کیا کر رہی ہو تم دونوں کچن سے آتی کھٹر کھٹر کی آوازوں نے اسے اپنی چانے متوجہ کیا پھر نظر بھمائی تو روزینہ ملازمہ ایک طرف کھڑی تھی اس کا دماغ تھٹکا اور وہ فارن کچن میں بھاگی اس کے این توقع کے مطابق رائیما اور آئیما دونوں کچن سلیب پر چیزیں پھیلائے کچن سے جنگ لڑ رہی تھیں آئیما شاید انڈے میں چینی ڈالے اس میں بیٹر چلا رہی تھی وہ بیٹر جس طرح آگے پیچھے کر دی اسے باؤل کے اندر کا مواد دیوار پر اچھل رہا تھا وہیں دوسری طرف رائیما میدہ اور کوکو پارڈر چھان کم اور اڑا زیادہ رہی تھی کیک بنا رہے ہیں آپ کے لئے آئیما نے خوشی سے کہتے چلتا بیٹر ہی باہر نکال لیا جس سے مٹیریل اچھلتا ہوا کیابنٹ بھی گندہ کر گیا پاگل ہو گئی یا تم دونوں کس نے بولا ہے میرے لیے کیک بناو یا اللہ میں کہاں جاؤں اس نے اپنا سر پگڑتے کہا کہیں بھی نہیں آپی ورنہ وہ خبتی آپ کو زندہ دفن کر دیں گے عرش کے نام پر خانسا کا دل سکڑا تھا وہ اسی اتنا خوف کھاتی تھی کہ اس کے سامنے وہ خود کو کوتگویائی سے بھی محروم سمجھتی تھی تمیز سے بات کرو بڑے بھائی ہیں ہمارے اس نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا کیا آپی ہم تو ان کو بھائی کہنے پر مجبور ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارا بھائی بنایا ہے لیکن آپ تو ان کی بہن نہیں ہیں پھر کیوں خود کو بدقسمت ثابت کرنے پر تو نہیں ہیں رائمہ نے مو بگاڑ کر کہا جتنا خانسا نمیر دیوان عرش امیر دیوان سے ڈڑتی تھی اتنا ہی رائمہ نائمہ امیر دیوان بڑتی تھی لیکن خانسا سے کم وہ پیچھے جی بھر کر برائیاں کر کے دل خلقہ کر لیتی تھی اور جب بات حد سے بکڑ جائے تو کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کر بدلہ بھی لے لیتی تھی جیسے کہ روز ایک ٹائک آئی کر کے گاڑی کے شیشے پر انڈا پھوڑ کے گاڑی کے ٹائر کا ہوا نکال کر بس وہ یہیں تک کر سکتی تھی اس کے آگے ان کی بھی حمد نہیں تھی ہاں ایک بار بھرپور حمد کا مظاہرہ کرتے رات کو عرش دیوان کے سونے کے بعد اس کے واشروم میں پوری شمپو کی بوتل خالی کی تھی جس کی وجہ سے وہ صبح و نین میں بہت بری طرح گرا تھا پر اس بات کا سارا غصہ بھی اس نے رائمہ آئیمہ سے زیادہ خنسہ پر نکالا تھا وہیں دوسری طرف خنسہ دیوان اتنی زیادہ ڈرتی تھی کہ اس کی غیر موجودگی بھی کچھ کرنے کا یا بولنے کا نہیں سوچ سکتی تھی اور ویسے بھی وہ بھی آپ کو بہن نہیں مانتے یاد نہیں ہے کچھ ہفتوں پہلے انہوں نے آپ کو کتنا برا ڈانٹا تھا کہ خنسہ نمیر میں تمہارا بھائی ہرگز نہیں ہوں اور آئندہ اگر کہا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا آخر میں آئیمہ نے عرش دیوان کی بھرپور نکل اتاری رائمہ تو اس کی نکل پر کھل کھلا کر ہز دی جبکہ خنسہ لب بھیج گئی دل میں ایک تکلیف کی لہر اٹھی وہ لٹے قدموں واپس پلٹ گئی ان کا ڈر نکالنا پڑے گا پاگل ہیں ایک سال زائع ہو گیا ہے پر بھائی سے یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں لی آئیمہ پھر موں بنا کر بولی بہنے لو آئیمہ تم جانتی ہو بھائی نے انہیں ویسے بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دینے کالج پڑھا دیا بڑی بات ہے تم ان کی چھوڑ کر ہماری فکر کرو وہ ہمیں بھی یونیورسٹی نہیں جانے دیں گے رائمہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا ایسی کیسے نہیں جانے دیں گے میں آئیمہ ہوں خنسہ نہیں وہ تو بھائی کے سامنے جاتی ہی گنگی ہو جاتی ہیں اپنے حق کے لئے بھی بولنا نہیں آتا بہت زیادہ حق حق کر رہی ہو لگتا ہے اپنی گردن پر لگا سر تمہیں عزیز نہیں ہے رائمہ نے اس کی بہادری پر داد دی اور خبردار بھی کیا ہماری ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ ظلم پرداشت کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے رائمہ جواباً خاموش رہی اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے عرش سن لیتا تو انہیں فرش کی طرح بچھا کر ان پر چلتا امی اس نے روز کی طرح فردوس بیگم کی گلے میں باہر ڈالی اور گال پر بوسا دیتے انہی کی گود میں سر رکھے لٹ گئی کیوں زد کرتی ہو اکرا جانتی بھی ہو وہ کالج کی جازت نہیں دیں گے فردوس بیگم نے افسوس سے اس کا سر اپنی گود میں لیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں امی میں ایک بار پھر کوشش کروں گی ممکن ہے ابو مان جائیں اس نے پھر امید سے کہا فردوس بیگم کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے وہ بارہ جماعتیں پڑ چکی تھی یونیورسی جانے کی جازت اسے کبھی نہیں ملتی اس لیے وہ کالج سے ہی بی ایس سی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن اس کے لیے ابو نے منع کر دیا تھا آج وہ پھر کوشش کرنے والی تھی اچھا چھوڑو بتا تم نے کھانا کھا لیا جی امی کھا لیا آپ کو تو پتا ہے بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی لیکن میں آپ سے ناراض ہوں مو بناتے کہا کیوں امی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے لیکن میں آپ کے ساتھ خالہ کے گھر تو جا سکتی ہو نا میری چاند تمہیں تو پتا ہے تمہارے ابو کو نہیں پسند تمہارا خالہ کے گھر جانا خاص کر چھوٹی کے دن انہوں نے سمجھاتے ہوئے اس کا سر پر ہاتھ پھیرا ہاں جانتی ہوں کس وجہ سے وہ منع کرتے ہیں لیکن پھر اس لحاظ سے انہیں بڑے ابو کے گھر بھی نہیں بھیجنا چاہیے نا وہاں بھی تو عبدالباری ہوتا ہے اور آپ جانتی ہیں وہ کس قدر بتتمیز اور گھٹی کا انسان ہے اس نے دکھ سے کہا میں سب جانتی ہوں میری بچی لیکن تمہارے ابو نہیں مانتے وہ بے بس ہوئی اور شروع سے بے بس ہی تھی اچھا چھوڑیں آپ بتائیں خالہ کے گھر کیا کیا وہ سب کیا سے ملے وہ اٹھ بیٹھی اور استیاق سے پوچھا یہ اس کا پسندیدہ موضوع تھا جہاں خالہ کے گھر کا ذکر آتا وہاں اس کے ہونٹوں سے مسکرہٹ الگ نہیں ہوتی تھی باتیں کی محمل خالہ کی بڑی شادی شدہ بیٹی بھی آئی ہوئی تھی بہت اچھا وقت گزرا اور وہ ویسے ہی بیٹھی تھی اور کھانا بھی محمل نے بنایا اور اب کے فردوس نے مسکرہٹ دبائی تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو وہ گڑ بڑا گئی وہ ہانیا کیسی ہے اس سے بات نہیں ہوئی اس نے جلدی ہی بات بنائی آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا بہت تھکی ہوئی تھی آ کر فرانس ہو گئی یونیورسٹی کے نام پر اس کی مسکرہٹ سنتی یہ اس کے نام پورے ہونے والے خوابوں میں سے ایک تھا تمہیں صرف ہانیا کا پوچھنا تھا اس کو خاموش ہوتے دیکھ انہوں نے واپس باتوں کا رخ موڑا ہاں نہیں وہ وہ گڑ بڑا گئی فراز کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو فراز کے نام پر اس کا دل زور سے دھڑکا یہ اس کی زنگی کا سب سے خوبصورت پاپیٹ تھا وہ بھی اپنی ماں کی بدولت بچپن سے ہی اس کے سامنے فراز کی باتیں کرتے وہ اس کو فراز سے جوڑ چکی تھی نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ بس کہتے ہوئے وہ بھرپور مسکراتے واپس ان کی گلد میں سر رکھے لیٹ گئی میں تمہاری نظروں سے تمہارے دل کی بات پہچانتی ہوں فراز واقعی بہت اچھا لڑکا ہے خوبصورت با اخلاق باوکار عورتوں کی عزت کرنے والا اپنی ماں بہن کی خوشیوں کا خیار رکھنے والا خاندان کا سب سے الگ بچہ وہ بول رہی تھی اور اکرا آنکھیں بند کی اس کی تاریخیں کسی گیت کی ترہاں سن رہی تھی امی آپ صرف وہ مو سے بتاتی ہیں خوبصورت ہیں لیکن جب وہ گھر پر ہوتے ہیں تو مجھے اپنے ساتھ لے کر ہی نہیں جاتی کہ میں انہیں دیکھ سکوں اس نے آنکھیں کھولتے کہا تمہارے ابو کو نہیں پسند کے ان کی بیٹی کسی نام احرم کی مجدگی میں کسی کے گھر جائے عبدالباری بھی تو نام احرم ہے پھر ابو تایا کے پاس کیوں بھیج دیتے ہیں کیا اسلام میں یہ ہے کہ باپ کے رشتہ داروں میں اسے کسی کے سامنے بھی جا سکتے ہیں اس نے تنس کیا دین کے نام پر اس کے والے جو اپنے اصول چلاتے تھے وہ اسے اپنے ہوشت سنبھالنے پر ناپسند تھے بری بات ابو میں ایسا نہیں بولتے فردوس بیگم نے ٹوکا اچھا نہیں بولتی پر آپ ابو سے بولیں نہ کہ میں خالہ کی گھر جا کر بھی پردہ کرتی ہوں میں کونسا فراز کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں گی بس دور سے دیکھنوں گی اب تک دیکھا بھی نہیں ہے اکرانے کروٹ لیتے کہا اچھا تم نے اب تک اسے دیکھا نہیں توبہ توبہ لڑکی جھوٹ تو نہ بولو میں نے خود تمہیں چھپ چھپ کے دیکھا ہے جب وہ یہاں آتا ہے فردوس نے اس کی چوری پکڑی امی چھپ چھپ کے دیکھنے میں وہ صحیح سے نظر نہیں آتے نا اس نے شرارہ سے آنکھ ماری وہ مسکرا دی دعا کرو اللہ کچھ ایسا کرے کہ تم ساری زندگی اسے روگ رو بیٹھ کر دیکھ سکو جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا امی وہ نامحرم ہے لیکن میں نے ایسا نہیں چاہا پھر بھی مجھے ان سے محبت ہو گئی کیا یہ گناہ ہے وہ واپس اٹھ کر بیٹھ گئے وہ محبت اگر تمہارے اور اللہ کے درمیان آتی ہے تو وہ محبت غلط ہے اگر وہ تمہیں کچھ غلط کرنے پر اکساتی ہے جس سے تم اللہ کی مقرر کردہ حدود پار کرتی ہو تو وہ گناہ ہے انہیں اپنی سو سے جواب دیا نہیں امی میں اس محبت کو پاک رہوں گی ان کی محبت مجھے اللہ کے اور قریب لے آتی ہے اب سے میں انہیں چھپ کر بھی نہیں دیکھوں گی لیکن میں ان کی محبت میں انہیں اللہ سے مانگنے لگی ہوں اس نے اپنے دل کا ایک اور بھید کھولا اللہ سے کوئی پردہ نہیں وہ ظاہر بھی چانتا ہے اور باطن بھی وہ نیک ارادوں پر بخش دیتا ہے اس سے کبھی مت چھرمانا کہ اللہ سے کیسے مانگو ایک اللہ ہی تو ہے جس سے انسان سب مانگ سکتا ہے تم زد بھی کر سکتی ہو وہ اللہ ہے اس کی جتنی تعریفیں کرو کم ہے وہ محبت سے بولیں اکرانے ان کی بات بہت غور سے سنیں اور پھر بے شک بولا میں تمہارے اچھے نصیب کے لئے بہت دعا کرتی ہوں امی آپ صرف میرے لئے ایک دعا کیا کریں اس نے سنجیبگی سے کہا کیا کہ اللہ مجھے ابو جیسا شاہر نہ دے میری حوصلے آپ کے جتنے مضبوط نہیں فردوس کچھ نہ بول سکیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ یہ بھی نہ بول سکیں کہ وہ کوئی دعا کریں یا نہ کریں یہ لازم کرتی ہیں اور چلتے پھرتے کرتی ہیں کہ اللہ اسے صدیق حسین جیسا شاہر نہ دے آہ سی آہ کچھن سے رائمہ کی چیخ کی آواز آئی تھی خنسہ فوراں کچھن کی طرف بھاگی اندر رائمہ اپنا ہاتھ تھامے رو رہی تھی یہ کیا ہوا رائمہ رائمہ کیا ہوا ہے اسے خنسہ بکھلا گئی تھی اسے سمن نہیں آیا وہ کیا کرے وہ خود کونسا اتنی بڑی تھی وہ دونوں پندرہ سال کے تھی اور خنسہ انیس سال کی لیکن وہ دونوں خنسہ کو ایسے تن کرتی تھی جیسے پانچ سال کے بچے ہوں اور خنسہ پچاس سال کی عمر سیدھا خاتون میں نے کیک پیک کر کے نکالا تھا رائمہ نے پکڑ لیا اس کا ہاتھ جل گیا یا اللہ نہیں خنسہ کا ہاتھ اپنے ماتھے پر گیا دل ڈوب کر اُبھرا اب کیا ہوگا اگر عرش کو پتا چلا تو وہ اس کے ہاتھ چلا دے گا رائمہ کی تکلیف اپنی جگہ پر اسے اب اپنی فکر بھی لاحق تھی جبکہ اس کی حالت دیکھتے کچن کے دروازے پر کھڑی روزینہ نے مسکرہت دوائی آج تک گھر بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ گھر میں کوئی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات عرش کو کیسے پتا چل جاتی ہے وہ تنیوں یہ سمجھتی تھی کہ عرش نے گھر میں خوفیہ کیمرے لگائے ہیں کسی کو نہیں پتا تھا عرش کا وہ خوفیہ کیمرہ روزینہ ہے عرش نے اسے اپنا مخبر نہیں رکھا تھا لیکن وہ عرش کے پیچھے پاگل تھی لیکن جب وہ عرش کی نظروں میں خنسہ کا عکس دیکھتی تھی تو اسے خنسہ سے نفرت ہوتی تھی یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ نوکرانی ہے اس کی پسند اور رجحان بیکار ہے پر مجبور تھی خنسہ سے جلن کے بدلے وہ ہر بات اس طرح باتوں ہی باتوں میں عرش کے سامنے پیش کرتی تھی کہ مخبری کی مخبری بھی ہو جاتی اور وہ ظاہر بھی نہیں ہوتی اور ہر مخبری میں قصوربار خنسہ ٹھہر دی اب بھی اس کا ذہن الفاظ کا جھوٹ دور کرنے میں مصروف تھا کہ بات کس طرح عرش کے سامنے پیش کی جائے کس نے بولا تھا تم دونوں کو یہ کرنے کو جلالیا ہاتھ اب خنسہ غصے سے کھڑی ہوئی اس کا دماغ ماؤف ہونے لگا تھا یہ سوچ سوچ کر کہ عرش اب اس کا ساتھ کیا کرے گا ہم تو آپ کے لئے یہ سب کر رہے تھے آپ کو کیک پسند ہے اس لئے بنا رہے تھے رائمہ رونا بھول کر غصے سے بولی اس کی ہوشیاری دیکھتے خنسہ کے عبرو بھنچ گئے میرے لئے میں نے کہا تھا مجھے کیک کھانا ہے یا میرے لئے بناو میرے نام پر اپنے شوق پورے کر کے مجھے سولی پر لڑکا دو خنسہ کی آنکھوں میں نمی اترتے دیکھ رائمہ نے پریشانی سے آئیمہ کو دیکھا آپی کوئی ضرورت نہیں ہے آپی کہنے کی وہ عرش ابھی آئیں گے اور پھر اس نے روتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی وہ ویسے تو دونوں سے چار سال بڑی تھی لیکن جہاں عرش کا نام آتا تھا خوف سے جیسے بچہ بھوٹ کو دیکھ کر روتا ہے ویسے رونے لگتی تھی آپی ہم بھائی کو بتا دیں گے کہ آپ کی غلطی نر ان کی بات پوری ہونے سے پہلے خنسہ کیچن سے نکل گئی جانتی تھی صرف باتیں کر رہی ہیں عرش کے سامنے تو ان کی زبان بھی نہیں کھل دی اسلام علیکم ابو مولوی صدیق مسائن مغرب کے بعد گھر آئے فردوس کی جگہ وہ چائے لے کر گئی والیکم اسلام ایک نظر سر پر دوبٹہ ڈھاپے نظریں چکائی اکرا کو دیکھا اور واپس نظریں پھیر لیں ابو وہ مجھے کچھ بات کرنی تھی ججکتے ہوئے بولا بولو نیجا ہمیشہ کی طرح سخت تھا ابو میں جانتی ہوں آپ کو لڑکیوں کا باہر مکلنا پسند نہیں میں نے کالیج کا معلوم کیا ہے میں گھر بیٹھ کر فردوس فردوس اکرا کی بات کارتے درمیان میں یہ غصے سے پکارا ججی مولوی صاحب وہ جانتی تھی یہی ہوگا اس لیے اکرا کو منع کیا تھا کہ اپنے دل نہ دکھائے اس کے دماغ سے یہ پڑھائی کا بھوت اتاریں جتنی تعلیم ضروری لگی دلوا دی آگے سے میں کوئی فضل بات سننا نہیں چاہتا چخت لہجے میں کہتے سخت نظروں سے اکرا کو گھرا جو نظریں چکائے آنسو پی رہی تھی جی فردوس اکرا کو لے کر کمرے سے نکل گئی میں نے کہا تھانا اکرا غلط جد کر رہی ہو وہ کبھی نہیں مانیں گے کیوں اپنا دل دکھاتی ہو امی آپ اتنی کمزور کیوں ہیں مائند اور آلات کے لیے بولتی ہیں میری جتنی ضرورتیات مرتی ہیں ان میں آپ بھی ابو کے ساتھ برابر شریک ہیں افسوس سے اپنے آنسو ساکھ کرتی اپنے کمرے میں چل گئے پیچھے فردوس اپنے آنسو پیتے رہ گئی اب کیا بتاتیں کہ مولوی صاحب کو عورتوں کا باہر کے گھر کے معاملات میں بولنا بھی نہیں پسند نماز پڑھ کر وہ دعا کر کے اٹھی تھی اب روز کی طرح اس کی سوچوں کا مہور ایک ہی انسان تھا فراز اس کی امی اسے بتاتی تھی کہ وہ کتنا اچھا ہے اس کو یاد ہے اس نے آج تک اپنی امی کے موہ سے ایک کی ہی تعریف سننی تھی اور وہ فراز تھا ان کی بہن کا بیٹا فردوس بتاتی تھی کہ وہ اپنی بہن کی چھوٹی سی چھوٹی خوشیوں کا خیار رکھتا ہے ایسا نہیں کہ وہ سخت مزاج نہیں وہ بھی سخت مزاج تھا پر اس کی سخت مزاجی سے کبھی اس کے گھر کی عورتوں کو تکلیف نہیں ہوئی تھی محمل کی شادی پسند کی تھی وہ اپنی ہی پھوپوں کی بیٹے کو پسند کرتی تھی یہ بات فراز کو اس کا رشتہ پکا کرنے کے بعد معلوم ہوئی تھی اور اس نے محمل سے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ اس کی ہر سرگرمی دیکھے گا اور اگر اسے ایسا لگا کہ وہ قابل نہیں تو اس کے بعد محمل اپنی زبان سے اس کا نام بھی نہیں لے گی ہانیا کو آگے پڑھنے کا شوق تھا پر وہ اکیلے بھیجنے کے حد میں نہیں تھا اس لئے اس نے ہانیا کا ایڈمیشن ایمننگ میں کروایا تھا تاکہ خود چھوڑ سکے اور خود لا سکے اسے اپنی بہنوں کو باہر بھیجنا پسند نہیں تھا لیکن وہ قید بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا اس لئے ان کو ہر وہ جگہ اپنے ساتھ اپنی نگرانی میں لے جانا چاہتا تھا جہاں وہ جانے کے خواہش مند ہوتی اس نے سخت رہتے ہوئے بھی ایسی ترویت کی تھی اپنی بہنوں کی کہ وہ سب سے زیادہ محبت اپنے بھائی سے کر دی تھی اور انہیں سب باتوں کی وجہ سے بہنوں کے علاوہ بھی کوئی اور اس کی محبت میں مبتلا تھی اور وہ اکرا تھی اکرا کو نہیں یاد تھا کہ جب سے اس نے محبت سنبھالا وہ کبھی فراز کے ساتھ کھیلی ہو یا بات کی ہو اور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ سامنے جانے سے بھی منہ تھا لیکن وہ بینا بات کیے بھی جانتی تھی کہ فراز بہت پیارا بولتا ہے جب وہ گھر آتا تھا اور پھر دوست سے بات کرتا تھا تو وہ دروازے سے کان لگا کر اسے سنتی تھی اور دروازے کی جھری سے اسے دیکھتی تھی ابھی بھی وہ اسی کو سوچ رہی تھی وہ اس بات پر بھی مطمئن تھی کہ فراز اس کے باپ جیسا نہیں صدیق حسین ایک پڑے لکھے انسان تھے اور ساتھ تبلیغ بھی کرتے تھے مسجد کے امام تھے لیکن بہت زیادہ سف ان کے اصوروں اور تعلیم سے اکرا کو سب سے زیادہ نفرت تھی وہ اپنی بات کو دینی رنگ اور مصر کے سانچے میں ڈھال کر فرض کرتے تھے وہ میٹنگ گلو میں دونوں ہاتھوں کو بہا ملائے کونیا ٹیبل پر ٹکائے بہت توجہ سے منیجر کی بات سن رہا تھا ماتھے پر دو بل تھے ایک ہاتھ میں براؤن پٹے کی گھڑی تھی اور دوسرے ہاتھ میں وائٹ گولڈ کی سادھی چین براؤن آنکھیں حد درجہ سنجیدہ تھیں اس نے ہاتھ پریڑا کر کے وقت دیکھا اور کرسی سے پوشٹک آ کر ہاتھ اپنی تھائی پر رکھا آپ کی اتنی تفصیلی گفتگو سے مجھے صرف یہی سمجھایا کہ وہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ کام کیا جائے منیجر نے اسے دیکھا پھر کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا سر لیکن ہم ڈریکٹ منہ نہیں کر سکتے ٹاپ 15 میں آتی ہے ان کی برینڈ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے جیسا پہچانا جاتا ہے زید صاحب 15 سے پہلے ان کی برینڈ ٹاپ 10 میں تھی اور جس طرح کی ان کی پروگریس ہے وہ جلد ٹاپ لسٹ سے ہی بہر ہو جائیں گے مالی فائدے کے ساتھ اپنے میار کا بھی خیار رکھنا پڑتا ہے کہتے ہوئے اس نے اپنے موبائل ٹیبل سے اٹھایا کھڑے ہوتے کوٹ کا بٹن بند کیا اور میٹنگ روم سے باہر نکل گیا اس کے میٹنگ روم سے باہر نکلنے پر سیکریٹری فوراں اس کے ساتھ ہوئی سر مسٹر مرات آپ سے ملنا چاہتے ہیں پرسوں کی میٹنگ رکھ لو آفیس پر تائرانہ نظر گھماتے وہ اپنے آفیس میں داخل ہوا بڑھ سر وہ ارجنٹ ملنا چاہتے ہیں کرسی پر بیٹھتے اس نے عریبہ کو سنجیدگی سے دیکھا سواری سر دراصل انہوں نے ایسا کہنے کو کہا تھا شاید وہ جانتے تھے آپ کا یہی جواب ہوگا نظر جھکاتے شرمدگی سے کہا مسٹر عریبہ میں جانتا ہوں وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں کانلی آپ وہی کیا کریں جو میں کہوں آپ میری سیکریٹری ہیں مسٹر مرات کی نہیں آپ مسٹر مرات کی سیکریٹری کو کہہ دیں کہ میں پرسوں سے پہلے فارغ نہیں ہوں عریبہ نے اس بات میں سر ہلایا جائیں باقی کام کریں اور میری لئے بلیک کافی اور سردرد کی گولی بھیجوائیں عریبہ جی سر کہتے فاران آفیس سے نکل گئی وہ سیٹ کی پوچھ سے سر ٹکائیں آنکھیں مون گیا ایک ہاتھ سے اپنا سر دبانے لگا جبکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل تھا مرد کی زندگی تھی مشکل کیوں ہے عورت کی زندگی کتنی پرسکون ہے گھر میں رہ کر آرام سے زندگی گزارو نہ بزنس کی پریشانی نہ کسی اور چیز کی اپنی کنپٹیاں سہلاتے وہ تھکن سے سوچ رہا تھا اوپر سے بڑا ہونا عذاب ہے کاش میں بڑا ہی نہ ہوتا امی کی عود میں سوتا رہتا امی کا سوچتے وہ مسکر آیا ابھی مسکرات آہی تھی کہ فون بجا سیدھا ہوتے اس نے فون دیکھا سپلین پر ماہم کا نام جگمگا رہا تھا ہیلو فون اٹھاتے ہی پوش شوخ آواز آئی کہو یار ارش حد ہے ویسے انسان اتنے اچھے موڑ میں فون کرے اور تم ایسے سڑے وڑے لہجے میں بولتے ہو کہ کہو کبھی خود بھی کچھ کہلیا کرو ماہم نے شکوا کیا تو وہ فیقا سا مسکرات دیا ایسی بات نہیں ہے آفیس کی اتنی ٹینشنز ہوتی ہیں کہ بس اسی وجہ سے سر میں درد ہے کہو تو دوانے آجاؤ وہ پھر شوخ ہوئی نہیں رہنے دو شکریہ وہ فوراں بولا کہیں وہ حقیقت میں نہ آجائے تو جناب اسے ڈرنے لگے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اس نے واپس کرسی کی پوش سے ٹیک لگائے اچھا میں نے تمہیں کام کے لیے فون کیا ہے وہ پوائنٹ پر آئی ارش نے ہنکارہ بھرا میں نے خنسا کے لیے رشتہ دیکھا ہے بہت اچھا ہے اس کے ساتھ سوٹ بھی کرے گا پڑھا لکھا سراپوٹ مہم واپس سیدھا ہوتے اس نے ناکواری سے ٹوکا بچی ہے ابھی وہ صرف انیس سال کی ہے غصے پر کابو کرتے اس نے وہ مشکل لہجے کو ہلکا رکھا تم پوری بات سنے بغیر غصہ ہو جاتے ہو ارش میں ابھی شادی کرنے کا نہیں بول رہی ابھی دشتہ کر دیتے ہیں پھر ایک سال بعد ہمارے ساتھی رخصتی اور بس سال کوئی چھوٹی عمر نہیں ہوتی جس میں لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی مہم نے سنجین کی سے کہا ارش نے جبڑے بھینچے ماتھے پر ہاتھ پھیرا آنکھوں کے سامنے خنسہ کا وہی روزی شکل آئی کیونکہ اسے خنسہ کو کبھی ہستے ہوئے تو دکھا ہی نہیں تھا وہ بہت ماسوم ہے مہم بات عمر کی نہیں ذہن کی ہے اس کا ذہن بڑا ہونے میں ابھی وقت لگے گا بولا آرام سے پر لہجا ابھی بھی سخت تھا تو اس میں بھی تمہاری غلطی ہے ارش اس کو گھر سے باہر نکالو گے تو اس کی عقل بڑھے گی نا ایک سال ہو گیا ہے اس کو گھر میں بٹھائے رکھا ہے یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن کرواؤ باہر نکلے گی تو عقل آئے گی ارش اب کے خاموش رہا نظروں کے سامنے ایک بار پھر خنسہ آئی تم آج کا محول جانتی ہو مہم میں اس کو باہر نکالنے کے حق میں نہیں ہوں اس کو کوئی گھر کے دیکھے گا وہ وہیں رونے بیٹھ جائے گی میں نہیں چاہتا کہ اس کا فائدہ اٹھائے بہت خوب تو تم اسے باہر نکالنا ہی نہیں چاہتے ساری زندگی اس کی عقل کو چھوٹی رکھ کر اسے اپنے سر پر بٹھا کے رکھنا اور مجھے بھی ایسے ہی لٹکائے رکھنا کہ پہلے خنسہ کی ذمہ داری پوری کروں گا میں ہی پاگل ہوں جو فضول بولتی ہوں کہتے ساتھ ہی اس نے کھٹاک سے فون کارٹ دیا ارش نے خصے سے ٹیبل پر فون ٹھینک نے کے طریقے سے رکھا امی یہ تو گڑیا ہے اس کے دماغ میں اپنی ہی آواز گنجی جب وہ دو دن کی چھوٹی سی گلابی بچی کو دیکھ رہا تھا وہ بچی کوئی اور نہیں خنسہ تھی مہم ارش کی خالہ کی بیٹی تھی پڑی لکھی قدم سے قدم ملا کر چلنے والی اس کو رشتے کی پیشکش مہم نہیں کی تھی اور اسے کوئی برائی بھی نہیں لگی تھی اس لئے اس نے حامی بھری تھی لیکن شادی کی شرط یہی تھی کہ پہلے وہ خنسہ کے فر سے فارغ ہوگا لیکن نہ تو وہ خنسہ کی کہیں شادی کر رہا تھا نہ کرنے کی سوچ رہا تھا ہونٹوں پر ایک ہاتھ کی مٹھی رکھے وہ آنکھوں کو چھوٹا کیے دروازے کو گھر رہا تھا جیسے اس میں کوئی پہیلی ہو وہ خنسہ کو یونیورسٹی بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا جب یہ خنسہ کا ایک سال ضائع ہوا تھا جہن میں کہیں نہ کہیں یہ نقش تھا کہ زیادہ تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیاں اپنے فیصلے خود لینے لگتی ہیں خود ہی لڑکا پسند کر لیتی ہیں ماں باپ اور گھر والوں کی عزت کا بھی خیال نہیں رہتا نہیں خنسہ نہیں وہ تو معصوم ہے وہ جھنجلایا مہم کی بات تماغ پر لگی تھی کہ اس طرح سے وہ ساری زندگی ذہنی طور پر بڑی نہیں ہو پائے گی لیکن ہے تو چچکی بیٹی ہی یک لخت جہرے پر ناغواری اتری وہ مزید سوچتا جب آفیس کا دروازہ ناک ہوا اجازت ملنے پر چپراسی نے ٹری ٹیبل پر رکھی جس میں کافی اور دوائی کا پتہ تھا ارش نے دو ٹیبلٹ کھائیں اور اٹھ کر آفیس سے منسلک واشروم میں گیا موہاتھ ہو کر باہر آیا انٹرکام اٹھا کر سیکریٹری کو کسی بھی ڈسٹرپ کرنے سے منع گیا اور آفیس میں موجود صوفے پر نیمتراز ہو گیا اکرا پھر دوس اس کے روم میں آئیں وہ مسلح پر خاموشی سے بیٹھی سجدے کی جگہ کو گھر رہی تھی وہ اس کے سامنے بیٹھ گئیں اکرا نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا اور مسکرا دی ساری امی مجھے آپ سے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا وہ شرمیندہ تھی کوئی بات نہیں میری چاند مجھ سے نہیں بولوگی تو کس سے بولوگی وہ بھی محبت سے مسکرا دی امی ایک بات پوچھو ہاں پوچھو آپ اپنے زندگی سے تھک نہیں جاتی اس نے جتنے درد سے پوچھا تھا فردوس مسکرا دی زندگی کو انتہان اور عرضی سمجھ کر جیو گی تو تم بھی نہیں دھکو گی ایک راہ ان کے جواب پر نہیں انہیں دیکھے گئی لیکن محبت حق ہے امی کیا آپ کو درد نہیں ہوتا کہ آپ محبت سے خالی زندگی گزار رہی ہیں عورت کی زندگی تو یہی ہوتی ہے شوہر بچے اور ان کی محبت ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے اس کی عزت کرے آپ نے کیسے ابو کے ساتھ زندگی گزار لی بولتے ہو اس میں آنکھیں نم ہوئیں فردوس اپنی بیٹی کو دیکھے گئیں وہ کب اتنی بڑی ہو گئے کہ یہ سب سمجھنے لگی تمہیں کس نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے بہت محبت کرتے ہیں پر لازم تھوڑی ہے الفاظ سے بیان کی جائے اکیس سال امی بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے اور کس نے کہا کہ محبت میں اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی محبت میں ہی تو اظہار کی ضرورت ہوتی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں جو آپ کا محرم ہے اسی سے تو آپ اظہار کی خواہش رکھنے ہیں محبت میں اظہار بہت ضروری ہوتا ہے اگر اظہار ضروری نہیں تو انسان احساس اور عمل سے محبت ظاہر کرتا ہے ابو نے کب ایسا کوئی عمل کیا ہے جس سے محبت ظاہر ہو پر دوست خاموشی سے اسے دیکھیں گے دکھ بہت تھے پر اب دل خوش بھی تھا کہ ان کے بولے بینا بھی کوئی انہیں سمجھنے لگا ہے لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی یہ سب سمجھے ابو امام ہے دلی کتابیں پڑھتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں امی میں نے پڑھا ہے کہ بیوی کو محبت سے ایک نوالہ کھلانا بھی صدقہ جاریہ ہے کیا ابو کا علم مجھ سے بھی کم ہے اکرا نہیں امی ابو کو بہت علم ہے لیکن وہ عمل صرف اپنے اصولوں پر کرتے ہیں امی دن میں جبر تو نہیں ہے اس نے روتے ہوئے کہا فردوس نے اسے خود میں بھیج لیا اتنا مس سوچو میری جان مجھے اب عادت ہو چکی ہے تمہیں تکلیف لینے کی ضرورت نہیں تمہاری زندگی انشاءاللہ بہت خوبصورت ہوگی رائیما اور آئیما چھے بجے ہی رات کا کھانا کھا کر کمرے میں بند تھی جتی ہمت جمع کر کے انہوں نے سچ بولنے کا سوچا تھا وہ سب ہوا ہو گئی تھی اپنے کمرے میں ایک دوسرے کو مجرموں کی طرح دیکھتے وہ خاموش تھیں ہنسہ اپنے کمرے میں تھی ارش نہیں ان لوگوں کا کمرہ الگ کیا تھا نیند تو اتنی جلدی آنے نہیں تھی اس وقت وہ لوگ لان میں جھولے پر بیٹھے چپس لیے لیپ ٹاپ میں کوئی کارٹون مووی لگا کر دیکھنی تھی یا کوئی گیم، ڈرامے، نوولز اور فلم دیکھنے کی جازت انہیں نہیں تھی ان کے لیپ ٹاپ میں انٹرنیٹ کا پاسوارڈ بھی نہیں ڈالا گیا تھا روز کوئی نہ کوئی کارٹون مووی ارش ڈاؤنلوڈ کر کے جاتا تھا ان کو ارش کی اس بات پر پہلے کوئی اتراز نہیں تھا کیونکہ انہوں نے کبھی یہ سب دکھا ہی نہیں تھا وہ کارٹون کی دنیا میں ہی خوش رہتی تھی لیکن جب ان کو سکل لیول اپ ہوا اور عمر بھی بڑھ گئی اور دوسریں بھی جوانی کی دہلیس پر قدم رکھے اپنی دوستوں کے موں سے ڈراما اور فلموں کے رومانٹک کہانیاں انہیں اٹریکٹ کرتی تھی جو ان کی دوستیں بڑی دلچسپی سے انہیں قسط بار سناتی تھی ایک بار تو ڈرائیور کے آنے میں دیر ہوئی تو اپنی دوست کے ساتھ انہوں نے تھوڑا ناغرن ڈراما بھی دیکھ لیا اور بس جب سے انہیں ارش کی لگائی اس فابندی سے بھی چڑھ ہو گئی انہوں نے ہر کوشش کی آن لائن کلاس کا بہانہ بھی کیا پر وہ نیٹ کا پاسورڈ اپنے لیپ ٹاپ میں ڈلوانے پر کامیاب نہ ہو سکیں پھر مجبورن وقت گزاری کے لیے وہی کارٹون موویز دیکھنے پڑ دیں کارٹون موویز میں بھی وہ بار بھی ہی ڈاؤن لوڈ کرواتی تھی کیونکہ اس کے اندر پرنس ہوتا تھا لیکن پرنس ہونے کے باوجود بھی وہ مووی ناغرن ڈرامے جتنی دیرچسپ نہیں لگتی تھی اور آج تو اس سے بھی محروم وہ کمرے میں بند تھی ان کا کمرہ گراؤن فلور پر تھا ان کا گھر کافی بڑا تھا نیچے چار بڑے کمرے بڑا لاؤنچ ڈرائنگ روم کچن کچن سے منسلک ڈائنگ روم اور نماز کا کمرہ پھر اوپر جاتی کالے ماربل سے ڈھکی سیڑیاں اوپر کے فلور پر بھی چار کمرے اور چھوٹا سا لاؤنچ تھا باقی ریلنگ تھی جن سے نیچے کا لاؤنچ مکمل نظر آتا تھا نیچے لاؤنچ میں بلکل سامنے پہلا کمرہ رائیما آئیما کا تھا اس کے برابر خانسہ کا پاکی کمرے خالی تھے ارچ کا کمرہ اوپر کے فلور پر تھا پورج کے سامنے چھوٹا سا ہرہ بھرہ لاؤن تھا اور گھر کی بیک سائیڈ پر تین کمروں کی انیکسی اور انیکسی کے سامنے چاروں طرف سیشیڈ سے کور سویمنگ پول وہ دونوں ناکام اپنا دماغ چلانے کی کوشی کر رہی تھی جب گاڑی کے ہارن کی آواز آئی ارچ گھر کے باہر ہارن دیتا تھا پھر چوکی دار دروازہ کھلتا تھا وہ دونوں فوراں سیدھی ہوئیں اور بیٹ پر لیٹ کر سر تک کمبل تان گئیں ارچ گاڑی سے اترا تو نظر جھولے پر پڑی غیر متوقع طور پر جھولا آج خالی تھا اسے حیرت ہوئی کیونکہ اس ٹائم وہ دونوں لازم یہاں کانوں میں ہیڈ فون لگائے بیٹھی ہوتی تھی وہ سر جڑ کر آگے بڑھنے لگا تو رزینا فوراں باہر آئی ارچ نے اپنا بیگ اسے پکڑایا اور گاڑی میں سے کچھ فائلز نکالنے لگا وہ روز ارچ کے آنے کے وقت نامحسوس انداز میں سمرتی تھی جس پر ارچ نے صرف اس کی باتیں سنتا تھا یا یہ کہنا زیادہ صحیح تھا کہ مخبریاں سنتا تھا رائمہ احمہ کہاں ہیں گاڑی کا دروازہ لاک کرتے اس نے بیگ رزینا کے ہاں سے لیا وہ بیچاری تو روتے روتے سو گئی ہوں گی ارچ کے بڑھتے قدم رکے ماتھے پر بل پڑے کیا مطلب کچھ ہوا ہے انہیں سختی سے پوچھا وہ جی رائمہ بی بی کا ہاتھ چل گیا بہت بری طرح اس نے چہرے پر بے شمار دکھ تاری کرتے کہا ارچ دیوان کی غصے سے تو وہ بھی واقع تھی جانتے تھی اتنا کافی ہوگا جبکہ ارچ جپڑے بھیج گیا کیسے چلے ہاتھ وہ کیک بنا رہی تھی بنا کیا ہے ان کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کیا کریں لیکن سنی کس نے ہے غصے سے وہ اندر چانے لگا جب وہ گڑ بڑھاتے ہوئے بولی سر وہ تو بچیاں ہیں بھلا چودہ پندرہ سال کی عمر میں کسی اکل ہوتی ہے لیکن خنسہ بی بی تو بڑی ہے نا ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ آئیما اور آئیما بی بی کو کیک بنانے بھیجیں اس نے بہت سمجھداری سے الفاظ جڑے تھے انہیں کیک بنانے خنسہ نے کہا تھا آواز سختی جی سر رائیما آئیما بی بی یہی بول رہی تھی کہ وہ خنسہ بی بی کے لیے کیک بنا رہی ہیں اور خنسہ بی بی جانتی تھی اور باہر بیٹھی تھی اس نے رائیما اور آئیما کی ہمدردی میں جس نہاں ذمہ دار خنسہ کو ثابت کیا تو خود کو داد دیتے مسکرہت دبا گئی وہ کچھ کہتا جب اس کا فون بجا یہ بیگ اور فائل سٹڈی میں رکھو اور خنسہ کو لاؤنج میں بلاؤ اور رزینہ کو حکم سناتے اس نے قدم در جا کر فون اٹھایا وہ بیٹ پر گھٹنے موڑے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد باندھیں بیٹھی تھی ارش کی گاڑی کا ہارن وہ بھی سن چکی تھی اور اب اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں سے پریشان تھی چھپنے لئے کوئی جگہ نہیں تھی اس لئے آنکھیں ابھی سے پانی سے بھر گئی تھی دروازہ نوک ہو تو اس کی سانس اٹھ کی جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو رزینہ خود ہی دروازہ کھل کر اندر آئی خنسہ بی بی سر بہت غصے میں ہے آپ کو فونن باہر بلائیا ہے پریشانی اپنے چہرے پر سجائے وہ افسوس سے بولی میں نہیں آوں گی بول دو نماز پڑھ رہی ہی ہوں وہ اٹھ کر وضو کرنے فوراں باتروم کی طرف بڑھی یہ بہترین طریقہ تھا وہ سوتے میں سے اٹھا سکتا تھا لیکن نماز سے نہیں اگر وہ اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرتا تو وہ نماز ہی نہ ختم کرتی بی بی سر باہر بیٹھے ہیں اگر آپ نہیں آئیں تو وہ یہاں آ جائیں گے اس کی ہوشیاری پر روزینہ کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا لیکن خنسہ نے اپنے خوف میں محسوس ہی نہیں کیا آپ کی مرضی ہے بہارہ آ جائیں گی تو آپ کے لئے بہتر ہوگا اس کو کہتے روزینہ پلٹ گئی اب اس کا روح کچن کی طرف تھا اسے اندازہ تھا ارش اسے کیا کیا سزا دیتا ہے اس لئے پہلے سے ہی کچن میں جا کر فریزر سے بون لیس مچھلی کا ڈبا نکالا مچھلی ارش کو بہت پسند تھی اس لئے لازم فریزر میں ہوتی تھی سارے ٹکڑے برابر ہی تھے پھر بھی روزینہ نے تلاش کر کے اپنے حساب سے سب سے موٹا اور بڑا ٹکڑا نگالا مسکرا کر گرم تیل میں مچھلی ڈالی وہ اپنی جگہ منجمید اسی کشمکش میں تھی کہ باہر جائی یا نہ جائے مرتے قدم اٹھاتی وہ باہر آئی نظریں چکی ہوئی تھی سوفے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ ارش لاؤنج میں نہیں ہے اس نے نظر اوپر اٹھائی ہی نہیں تھی آنسو تھوڑی سے ٹپکتے قدموں کی سلامی دے رہے تھے پانچ منٹ گزرے ارش لاؤنج میں داخل ہوا تو نظریں سامنے سر چکائے روتی خنسہ پر پڑی اس کا دل کیا اپنا یا خنسہ کا قتل کر دے ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں تھا خود پر ضبط کرتے وہ سامنے سوفے پر بیٹھ گیا کسی کی آہٹ محسوس کر کے اسے حساس ہوا کہ ارش ابھی آیا ہے وہ کچھ لمحے اسے روتے ہوئے دیکھے گیا اگر تمہاری آنکھ سے اب ایک آنسو اور نکلا خنسہ تو باہر سومنگ پول میں پھینک دوں گا اس نے غصے سے ٹھوکا تو خنسہ کے آنسو میں کمی کے بجائے اور روانی آ گئی ارش نے ایک گہری سانس لے کر خود کو کابو کیا کیا میں جان سکتا ہوں کہ کون سے کھانے کی چیز تمہیں میسر نہیں ہوتی جو میری بہنوں کو کچن میں بھیج دیا سخت لہجے میں پوچھا روزینہ کچن کے دروازے سے چھپ کر دیکھتی ہس رہی تھی میں پاگل ہوں جو خود سے بات کر رہا ہوں خنسہ کو خاموش پا کر اس کا غصہ چڑھا یعنی جواب نہیں دینا تم نے میرا پتلا میری بہنوں سے اتارنے کچن میں بھیجا تھا نا اس بار انداز میں وارننگ تھی نن نہیں وہ ٹوٹے الفاظ میں بس اتنا بول سکی اور اتنا دھیمیں بولی کہ عرش نے اس کے ہونٹوں کی حرکت سے اس کی بات سمجھی حیرت ہوتی ہے مجھے تم لوگوں پر اتنی سزاؤں کے بات بھی نہیں سدھرتے کتے کی دنگ ٹڑی کی ٹڑی وہ سخت جنجلایا نظر سامنے کمرے میں پڑی جس کے دروازے کے نیچے سے روشنی سے ادھر ادھر ہوتے سائے نظر آئے روزینہ عرش کی ایک پکار پر وہ بطل کے جن کی طرح حاضر تھی جی سر میری جو فیش رکھی ہے اس میں سے ایک فرائی کر کے لاؤ خانسہ کو دیکھتے سزا سنائی تھی روزینہ جی کہتی واپس پلٹ گئے رائمہ بہت ہوا یار ہم باہر چل کر بھائی کو بتا دیتے ہیں اس میں آفی کی غلطی نہیں وہ جو کافی دیر سے ہمہ جمع کر رہی تھی ڈڑتے ہوئے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گی نا نہ تمہیں جانے دوں گی خانسہ باجی کو تو صرف ایک سزا سنائی ہے مچھلی کھانے کی ہمیں پتہ نہیں کتنی اور کون سی سزائیں سنائیں گے رائمہ صفاکی سے فوراں نفی میں سر ہلاتے بولی یہ غلط ہے رائمہ اپنے آپ کو بچانے کے لئے ہم ہر بار یہی کرتے ہیں آئمہ غصے سے بولی پر کہیں نہ کہیں دل اندر سے کہہ رہا تھا کہ رائمہ ٹھیک کہہ رہی ہے دو تین منٹ بعد ہی روزینہ کچن سے نکلی فرائی فش کی پلیٹ خانسہ کی سامنے ٹیبل پر رکھی مچھلی کو دیکھتے اس کا میدہ سکڑا تھا یہ واحد ایسی چیز تھی جو خانسہ کے لئے آخری کھانا ہو تب بھی وہ نہیں کھاتی تھی مچھلی کو دیکھ کر اس کی آنسو پھر تیزی سے بہنے لگے جبکہ عرش نے آنکھیں چھوٹی کیے روزینہ کو گھرا اس کی اس طرح ہاں دیکھنے پر وہ بکھلائی سر وہ آپ کے لئے پہلے صفائی کر کے رکھی تھی اس کی نظروں کا مفہوم ہو سمجھ گئی ایسے کیسے دو منٹ کے اندر مچھلی تلی جا سکتی تھی وہ بھی فریزر کی میں نے تو نہیں کہا تھا میں مچھلی کھاؤں گا سرد لہجے میں پوچھا ساری سر مجھے ایسے لگا کہ آپ کھائیں گے موسم بدر رہا تھا اس لئے مسکین شکل بنائی میرے خیال سے تمہارا ڈوٹی ٹائم ختم ہو چکا تم انیکسی جا سکتی ہو روزینہ کو اپنی جگہ پر خنسہ کو دیکھتے کھڑا دیکھ ارش نے سخت لہجے میں کہا روزینہ گڑ بڑھاتی مو بسورتی باہر نکل گئی میں پانچ منٹ میں کال پر بات کر کے آ رہا ہوں اگر اس سے پہلی یہ مچھلی ختم نہیں ہوئی تو اگلی سزا تمہاری برداستے بھی باہر ہوگی وہ خاصا اونچی آواز میں بولا بول تو وہ خنسہ کو رہا تھا پر نظر سامنے دروازے کے نیچے سے نظر آتے چلتے ہوئے سائے پر تھی کہتے ہوئے وہ اٹھا اور باہر نکل گیا آئیما جو دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی دو سیکنڈ بعد دروازہ کھولنے لگی تو رائیما نے اس کا ہاتھ پکڑا غصے سے رائیما کا ہاتھ جھٹکتے اس نے ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا لاؤنج میں خنسہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا وہ فارن باہر نکلی اور پلیٹ سے وہ مچھلی کا پیس اٹھایا اس میں سے ایک دو ریشے توڑ کر پلیٹ میں ڈالے اگر بھائی پوچھے تو یہی بولیے گا کہ آپ نے کھائی ہے خنسہ نے بھیگی آنکھوں سے شکوا کہ ناغ نظروں سے اسے دیکھا اچھا چھوڑیں آپ کچھ نہیں بولی گا ویسے بھی کونسہ بولتی ہیں مچھلی اٹھائے وہ واپس کمرے میں چلی گئی پانچ منر بعد عرش آیا تو خنسہ ویسے ہی کھڑی تھی عرش نے اس کی پلیٹ دیکھی جو خالی تھی پھر رائی ماں آئیماں کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں اب کچھ سایا نہیں تھا جا سکتی ہو خنسہ کو بولتے وہ سوڈیو کی طرف بڑھ گیا اس کے جاتے ہی خنسہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی وہ خوف سے پیچھے ہٹ رہی تھی بری طرح کامتا وجود پسینے سے بھرا تھا وہ ٹوٹے الفاظ میں خوف سے بری طرح کامتی پیچھے کھڑی ماں کو پکار رہی تھی چاکو کی نوک اس کے گلے تک آئی تھی ممم خوف کے زیرے اثر وہ بری طرح ڈرکے اٹھی تھی دل کی دھڑکن معمول سے اتنی زیادہ تیز تھی کہ دھڑکن کی آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی سانس اکھڑنے لگی تھی آج وہ زندہ تھی تو اپنی ماں کی بدلت اور آج اس کی ماں نہیں تھی تو اس کی وجہ سے ممم وہ لڑکن راتی زبان سے پکار رہی تھی آواز حلق میں اٹک رہی تھی خوف و حراس سے اس کا وجود لڑز رہا تھا آپ چلی گئیں پر ارش یہی ہے وہ مجھے مار دیں گے وہ چاکو سے مار دیں گے وہ زیانی کیفیت میں بری طرح بڑھ بڑھا رہی تھی واپس آجائیں ارش مجھے مار دیں گے وہ چاکو سے مار دیں گے وہ بری طرح رونے لگی اسے اپنے کمرے میں بھی خوف آ رہا تھا کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اسے پناہ ملتی اسے باہوں میں لے کر سکون دینے والی ماں بھی اب نہیں تھی اس وقت اسے اگر کوئی دیکھتا تو پاگل سمجھتا یا اس کی حالت پر رو جاتا بچپن کی کچھ باتیں انسان کے ذہن پر ایسے نقش ہوتی ہیں جو ساری زندگی حاوی رہتی ہیں جیسے خنسہ کا خوف تھا اپنی گردن کو چھونے والا چاکو کوٹا نیم خونوی فرش اور ارش یہ سب اس کے ذہن سے کبھی نکلنے والے نہیں تھے اور اسی وجہ سے اس کی زندگی عام انسان جیسی کبھی نہیں ہو سکتی تھی سانس اکھڑنے لگی اور اگلے ہی لمحے وہ ہوش کھوتی بیٹ پر گر گئی آج ارش آفیس نہیں گیا تھا آج جمعہ تھا اور جمعہ اور اتوار کو اس کا آفیس بن رہتا تھا اتوار کو تو پھر کبھی کھل جاتا تھا جب کام زیادہ ہو پر جمعہ کو کبھی نہیں وہ ناشتے کے گھر سے ڈائنگ روم میں آیا وہاں کوئی بھی مجود نہیں تھا کافی پی کر وہ بے دلی سے اٹھ گیا باہر لاؤنج میں بیٹھ کر وہ ادھر اتر دیکھنے لگا خانسہ کا تو سمجھ آتا تھا کہ وہ ارش کے سامنے آتی ہی نہیں تھی لیکن رائمہ اور آئمہ لاکھ سزاؤں کے بعد بھی صدرنے والی نہیں تھی لیکن گیارہ بجے بھی خاموشی تھی اسلام علیکم سر منشاہ دوسری ملازمہ کے اسلام کرنے پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا والیکم اسلام منشاہ تمہاری امی کی طبیعت اب کیسی ہے منشاہ ایک ہفتے سے گاؤں گئی تھی اس کی امی کی طبیعت نازاز تھی اب بہتر ہے اللہ کا شکر باقی سب کہاں ہیں رائمہ اور آئمہ نظر نہیں آرہے اور خانسہ نے ناشتہ کر لیا رائمہ اور آئمہ بی بی خانسہ بی بی کے کمرے میں ہیں اور خانسہ بی بی کو تو سخت بخار ہے میں نے دودھ کے ساتھ دوائی دے دی ہے اور ابھی انہیں پٹیاں کر کے آ رہی ہی ہوں اس کے بتانے سے ارج پریشانی سے کھڑا ہوا کیا اس کے غصہ کرنے کی وجہ سے یا مچھلی کھانے کی وجہ سے لیکن وہ تو سمجھا تھا رائمہ یا آئمہ نے کھالی ہوگی اس نے اپنے ماتے پر شہادت کی انگلی اور انگٹھا مسئلہ اس کے کمرے میں اسے دیکھنے بھی نہیں جا سکتا تھا ورنہ کہیں طبیعت اور نہ بگڑ جائے اب کیسی ہے اس کی طبیعت لہجے میں پریشانی واضح تھی سر بہتر ہے ابھی سو گئی ہیں میں نے منع بھی کیا لیکن رائمہ بیبی ان کے پاؤں دبا رہی ہیں اور آئمہ بیبی ان کا سر رائمہ اور آئمہ کے نام سے اسے مزید غصہ چڑھا ان دونوں کی سزا تو ابھی باقی تھی آپ جا کر اس کا سر دبائیں میں ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو اور آئمہ اور آئمہ کو فرم کچن میں بھیجیں ایک لمحے میں کہتے ساتھ ہی وہ خود بھی کچن کی طرف بڑھ گیا منشا نے رائمہ اور آئمہ کو ارش کا پیغام دیا تو دونوں کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا لیکن پھر حمد کرتی کھڑی ہوئی وہ دونوں پوری رات بے چین رہی تھی خنسا کو منانے کے نئے نئے طریقے سوچ رہی تھی اور صبح ہوتے ہی وہ اس کے پاس دیں پر اسی یوں بخار میں تپتے دیکھ پریشانی سے روزینہ کو بلانے انیکسی گئیں کیونکہ کل کے بعد وہ اب تک ارش کے سامنے نہیں گئیں تھی روزینہ تو سو رہی تھی لیکن انیکسی کے باہر منشا کو دیکھ کر انہیں خوچکار حیرت ہوئی منشا اس گھر کی پرانی ملازمہ تھی تجربے کار اور ان سے قریب بھی ان کی بات سن کر منشا فوراں پریشانی سے ان کے ساتھ گئی خنسا کو دوائی اور دودھ دیکھ کر تھنڈے پانی سے اس کی پٹیاں کی آئمہ اور آئمہ کچن میں داخل ہوئی تو ارش سلیپ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا چولے پر پتیلا رکھا تھا گوڈ مارننگ ارش نے مسکرا کر کہا جوابن مسکرا بھی نہ سکیں وہ کل تم لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیا آج میں نے کرنے کا سوچ رہا ہوں چلو اب جلدی سے آئمہ تم اس پتیلے کو پکڑ کر نیچے رکھو اور رائمہ تم اٹھا کر واپس چولے پر رکھو چولے پر رکھے پتیلے کی طرف اشارہ کرتے کہا جس میں سے دھوہ نکل رہا تھا بھائی گرم ہوگا رائمہ نے آنسو بھری آنکھوں سے ارش کو دیکھا لیکن وہاں ماتھی کی کوئی امید نہیں تھی میں نے کہا اٹھاؤ بھائی پلیز سوری ابکہ آئمہ نے روتے ہوئے کہا لازٹ ٹائم کہہ رہا ہوں فوراں اٹھاؤ بھائی پلیز سوری سوری بھائی پلیز پلیز ہم پکا دوبارہ ایسا نہیں کریں گے رائمہ اب باقاعدہ رونا شروع ہو چکی تھی جی بھائی ہم کچن میں ہی نہیں آئیں گے آئمہ نے بھی کہا میں تم لوگوں کو پاگل دیکھنا ہوں انسان ہوں میں گدہ نہیں زندگی اجرین کر دی ہے گھر میں رہوں تو آفیس کی ٹینشن آفیس جاؤں تو گھر کی اب میں سارا سارا دن آفیس میں بیٹھ کر اپنا کام چھوڑ کر یہ سوچوں گا کہ وہ تین مصیبتیں جو گھر میں پڑی ہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچ جالیں جل نہ جائیں وہ غصے سے بولا تو دونوں ایک قدم پیچھے ہوں نہیں آپ بے فکر رہیں اس بات پر یقین کر لو میں تب بھی نہیں کروں گا اب ہر وقت میرا دماغ یہاں بھٹکے گا زندگی اصاب کر دی ہے میری اکل سے پیدل ہیں یہاں سب کے سب اس گھر کا نام دیوان ہاؤس ہٹا کر چڑیا گھر رکھ دینا چاہیے وہ غصے بوڑا ہا تھا اور آئمہ اور آئمہ سر جکائے کھڑی تھی البتہ آنسوں اب رک گئے تھے جانتی تھی بلا ٹل گئی اب اتنا سا جلا خدا نخواستہ زیادہ چل جاتا پھر اگر آئندہ ایسی غلطی کی تو سزا بہت بھوری ہوگی جی بھائی دونوں یک زبان بولیں اور جانے لگیں میں نے جانے کو کہا تھنڈے لہجے میں پوچھا وہ سوری کہتی واپس رک گئی میں نے تمہاری ٹویشن ٹیچر سے کہہ کر تمہارے دو گھنٹے بڑھوا دیئے ہیں دونوں نے غم و غصے کی ملی جلی کیفیت سے ارش کو دیکھا پھر نظریں چھکا گئیں آج دوپہر کے کھانے میں تم دونوں کو چکندر کا سالن ملے گا ابکہ وہ دونوں لب بھینچے کھڑی رہیں ایک نظر دونوں پر ڈال کر وہ کچن سے نکل گیا ان کے باپ کے نوکر ہیں جو یہ ہم پر ایسے حکم چلاتے ہیں ارش کے جاتے ہی دروازے کی طرح دیکھ کر ارش کے جانے کی تصدیق کی اور شروع ہو گئیں صحیح کہہ رہی وہ آئیما ایسے کیسے چکندر کا سالن ملے گا اچھا ہوا میں نے صبح کو ہی بریانی رات کی بچی ہوئی بھر کے ڈبا اپنے کمرے میں رکھ لیا تھا دونوں ایک بار پھر ارش کی برائیوں میں مصروف ہو چکی تھی سر کافی روزینہ سٹڈی کا دروازہ ناک کر کے اجازت ملے پر اندر آئی صفیح شلوار کمیز میں ہونٹوں پر انگوٹھا ٹکائے وہ کسی گہری سوچ میں تھا صاف ساملی رنگت اس پر ہلکی داڑی وہ بہت فوبرو تھا روزینہ اس کو دیکھنے میں مصروف تھی ارش نے اسے دیکھا تو ماتھے پر بل پڑے کک کافی اس کے دیکھنے پر روزینہ نے فوراں کافی رکھی منشاہ کو بھیجنا اس کے مڑتے دیکھ کہا سر کوئی کام ہے تو مجھے بتا دے میں کر دوں گی بھرپور مسکرا کر کہا جتنا کہا جائے اتنا کیا کرو منشاہ کو بھیجو سڑپ لہجے میں کہتے ہو اس نے کافی اٹھا لی دو منٹ بعد منشاہ ناک کر کے آئی جی سر مسکرا کے کہا میں نے رائمہ اور آئمہ کو دوپہر کے کھانے میں چکندر کے سالن کی سزا سنائی ہے کافی کا کپ ٹیبل پہ رکھا اوکے سر آپ کو معلوم ہے نا آپ کو کیا کرنا ہے جی سر میں ان کو وہی دوں گی جو ان کو کھانا ہوگا اور کہوں گی کہ آپ کو نہ بتائیں کہ میں نے ان کو دوسرا کھانا دیا ہے کیونکہ آپ نے مجھے چکندر کا سالن دینے کو کہا ہے منشاہ مسکرائی یہ تو ہر بار کا تھا وہ ایسے ہی سزا دیتا تھا کہ سزا بھی دے دے سزا ملے بھی نہ اور اس کا ڈر بھی رہے منشاہ آج سے میرا کام آپ کریں گی روزینہ کو آپ اپنی ہیلپر رکھیں گھر کے مسئلے رائمہ آئمہ اور خنسہ سے دور رکھیں سنجید جی سے کہا منشاہ نے اس بات میں سر ہلایا میں نے آپ کی اکاؤنٹ میں بیس ہزار ڈلوا دیئے ہیں آپ اپنی بہن کو بھیجنے تاکہ وہ آپ کی امی کا صحیح سے علاج کروا سکیں بہت بہت شکریہ سر میں آپ سے اسی بارے میں بات کرنے والی تھی خوشی منشاہ کے جہرے سے آیا تھی مجھے معلوم تھا منشاہ خنسہ کی طبیعت کیسی ہے وہ مسکرائیا بہتر ہے سر بخار اب بھی ہے ڈاکٹر نے سکون کی دوائی دی ہے سو رہی ہیں اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا منشاہ جازت لے کر باہر نکل گئی وہ کی رسالہ پکڑے لیٹی تھی رسالوں کے اندر پہہلیاں اسے بہت پسند تھیں اور یہ اس کے فارغ وقت کا دوسرا پسندیدہ مشغلہ تھا کیا ہوا امی امی کو سامنے بیٹھتے دیکھ اکرا نے رسالہ بند کیا تمہیں جانا ہے تیار ہو جاؤ نماز کے بعد ابو چھوڑنے جائیں گے کہاں جانا ہے امی تایا کے گھر بھابی کی طبعہ خراب ہے اور ذرا میں نہیں جاؤں گی امی ابو کا وہ آوارہ بھتیجہ میرا راستہ روکتا ہے گھڑیا بکواس باتیں کرتا ہے فہش بکتا ہے وہ بدک گئی اکرا ایسے نہیں امی پلیز میں انسان ہوں خدارہ مجھے انسان ہی سمجھے ابو اگر خالہ کے پاس نہیں جانے دیتے نہ جانے دیں لیکن وہاں بھی نہ بھیجیں جہاں مجھے اپنی ہی عزت کا ڈر ہو وہ قطیت سے بولی اکرا بات عبدالباری کی نہیں تمہاری تائی کی ہے ان کی طبیعت خراب ہے انہوں نے سمجھایا تو میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں جو میری ضرورت ہے اور اگر ان کی دیکھ بھال کے لئے کوئی چاہیے تو ان کے آگے پیچھے دو تین ملازمہ ہوا وقت لہتی ہیں وہ کرنے کی دیکھ بھال وہ اٹل تھی اکرا تمہارے ابو ناراض ہوں گے امی وہ آج تک ابھی خوش ہوئے ہیں وہ ہمیشہ سے ناراض تھے اکرا نے پلٹ کر دیکھا وہ فردوس کو انکار نہیں کرنا چاہتی تھی پر عبدالباری کا سامنا یا عبدالباری کی بکواس وہ نہیں سن سکتی تھی منشاہ کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک خاموشی سے فرج کو گھرتا رہا پھر اٹھ کھڑا ہوا کمیز درست کرتے وہ سٹڈی سے نکلا اس کا رخ نیچے فلور پر تھا لانج میں کوئی نہیں تھا چند قدم کے بعد وہ خمسہ کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا ایک گہری سانس لے کر اس نے دروازہ کھولا شکر اندر کوئی نہیں تھا اندر آ کر دروازہ بند کیا کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی وہ جانتا تھا وہ اندھیرے سے ڈڑتی ہے اس لیے رات کو بھی کمرے میں ہلکی روشنی کر کے سوتی تھی وہ چھوٹی سی جان بیٹ پر سو رہی تھی وہ بینا آواز کیا آگے بڑھا بیٹ کے کنارے پر بیٹھتے اس نے اپنے ہاتھ آپس میں مس لے ہلکا سا چہرہ موڑ کر خنسہ کو دیکھا اس کا چہرہ عرش کی طرف تھا سفید گلابی رنگت بخار میں تپتی سرخ مائل ہو چکی تھی گھنی پل کے نخصاروں پر سایا فگن تھی وہ دیکھے گیا نظریں بھٹک کر اس کے لبوں پر گئی گلاب کی پنکھڑی جیسے سرخ لب سوکھے سوکھے تھے ان کے نیچے باریک سیاہ تل وہ بین تہا حسین تھی امی یہ تو ڈول ہے یہ آٹھ سالہ عرش کی آواز تھی وہ دو دن کی خنسہ کے بہت قریب سے دیکھتا اس کا معینہ کر رہا تھا جی میری جان انہوں نے مسکرا کر کہا بیٹ پر آنکھیں مندے چچی ویسے ہی مسکرا رہی تھی امی یہ میری ڈول سے بھی زیادہ پیاری ہے ابکہ اس نے آنکھیں چھوٹی کیا خنسہ کو دیکھتے کہا وہ آٹھ سال کا تھا اس کی عمر کے بچے بیٹ بال فوٹ بال اس طرح کی گیم پسند کرتے تھے لیکن اسے بچپن سے صرف ڈولز پسند تھی لڑکاں ہونے کے باوجود اس کے کمرے میں ہر طرح کی گوڑیا تھی امیر دیوان پہلے تو بہت پریشان رہتے تھے لیکن پھر اپنی امی کے سمجھانے پر بچہ سمجھ کر اسے گوڑیا سے کھیلنے کی اجازت دے دی ہاں میری جان یہ سب پیاری ہیں انہوں نے عرش کو پیار کیا اس نے سوچا کہ اس کی امی اس کی ڈول کی تعریف کریں گی لیکن اپنی ڈولز کو کم پیارا سن کے اس کا مو بنا لبوں سے ہٹ کر اس کی نظر خانسہ کے گلابی گالوں پر پڑی جو سونے کی وجہ سے اور ابرے ہوئے اور روئی کا گالہ لگ رہے تھے آٹھ سالہ عرش اپنی ڈولز کی برائی کے بعد پھر سے خانسہ کو غور غور سے دیکھنے لگا پھر ہاتھ بڑھا کر اپنی شہادت کی انگلی اس کی گال پر رکھی اور ہلکا سا دبایا امی اس کے گال بہت نرم ہیں جیلی جیسے اس نے حیرت سے کہا اس کی اتنی معصومیت پر بیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے چچی نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا ہاں بہت نرم ہے اس کی امی نے تائید کی امی میری گڑیا کے تو نرم نہیں ہیں ماتھے پر ننے ننے بل پڑے اپنی گڑیا میں ایک اور عیب نظر آیا اس کے غصے بھری صورت دیکھتے چچی مسکرائیں ارش یہ میری گڑیا میری گڑیا کیا ہے خنسہ بھی تو آکی گڑیا ہے چچی نے محبت سے کہا چچی کو دیکھنے کے بعد اس نے واپس خنسہ کو دیکھا پھر مسکرائیا پھر میں اس کے گال پر بائٹ کرلوں اس کی فرمائش پر چچی اور امی نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں میرا بچہ ابھی خنسہ بہت چھوٹی ہے نا اس کو پین ہوگا پھر وہ روئی گی جواب امی نے دیا وہ بہت زدی تھا اور سوالات کی دکان اور فرمائش وہ ایسے کر رہا تھا جیسے خنسہ کا گال نہیں کوئی سیب ہو اچھا پھر جب یہ بڑی ہو جائے گی میں تب بائٹ کروں گا وہ مسکرائیا چچی نے ایک بار پھر اپنی جٹھانی کو دیکھا عرش کی نظریں ابھی اس کے گالوں پر تھیں اور ہونٹوں پر نرم مسکرہ ہٹ عرش نے ہاتھ پڑھا کر ویسے ہی انگلی اس کے گال پر رکھ کر ہلکے سے دبایا بچپن کی طرح اس کا گال ابھی بہت نرم و ملائن تھا چہرے سے چپکے چند بال اس کے چہرے سے ہٹائے وہ میری بچی نہیں ہے بھائی آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس کا کوئی نقش کوئی حرکت مجھ سے نہیں ملتی وہ میری اولاد نہیں ہے میں جانتا ہوں وہ ہو بہو اپنی ماں ہے اس کا چہرہ اس کے نقش اس کی حرکت نہیں ہے وہ پوری اپنی ماں ہے وہ سٹڈی میں اپنے باپ سے پیسے مانگنے آیا تھا چچا کی بات پر حیرت سے اس کے قدم رکے وہ چودہ سال کا تھا باہر نکلتے اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار لیکن چچا کی یہ بات اس نے سمجھ نہیں آئی کیا وہ خنسہ کے متعلق بات کر رہے تھے اگر وہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تو اس کو اتنی تشویش نہ ہوتی اور وہ کبھی اس طرح ان کی باتیں نہ سنتا نمیر تم بہت بڑی بات کر رہے ہو امیر دیوان نے بہت سنجیدی سے کہا میں صحیح بات کر رہا ہوں اس کی ماں ایک بد کردار عورت ہے بھائی وہ میری اولاد نہیں ہے اور خنسہ نے بھی اسی کا دودھ پیا ہے وہ اسی کا خون ہے اور بلکل اپنی ماں ہے میں کچھ نہیں کر پا رہا یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک سامپ کا سپولہ پال رہا ہوں میں ایک بے غیرت مرد ہوں اس عورت نے مجھے بے غیرت بنا دیا ہے وہ رونے لگے تھے عرش کے بڑھتے جہن پر یہ بات کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی خنسہ کے گال پر رکھا اپنا ہاتھ اس نے فوراں پیچھے کیا چہرے پر اچانک ناگواری اتری ایک بار پھر سے اس کے پر نور چہرے کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے اسے اپنی گڑیا لگ رہا تھا اور اب دنیا کا بدترین چہرہ اس کا نقش نقش اپنی ماں کے جیسا تھا رنگت آنکھیں ناگ ہونٹ گال اس کو دیکھ کر اسے اپنی چچی کا گمان ہوتا تھا کاش تم چچی کی بیٹی نہ ہوتی تکلیف سے کہا یا کاش تمہاری ماں چچی نہ ہوتی یا کاش تمہارے چہرے کا ایک ایک نقش چاچا جیسا ہوتا تو میں تم میں انہیں دیکھ لیتا پہلے محبت پھر نفرت اور اب بے بسی سے وہ خنسہ کو دیکھ رہا تھا کاش تم میری گڑیا ہی ہوتی اس کے چہرے کو دیکھتا رہا پھر نظریں پھیر لیں پانچ منر فرش کو گھرنے کے بعد اس نے خود کو نارمل کیا اور واپس خنسہ کو دیکھا اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا اسے اب بخار نہیں تھا ایک بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈال کر وہ اٹھ گیا اور جیسے خاموشی سے آیا تھا ویسے ہی کمرے سے نکل گیا اوے مسروف انسان ماہم تنزیل کے سامنے والے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی کہو دنیا کی سب سے بڑی فارق لڑکی تنزیل نے لیپٹاپ سے نظر اٹھا کر اسے ایک نظر دیکھا یار خدا کے لئے اس کو بند کرو پانچ منٹ بعد اس نے لیپٹاپ بند کر دیا کہو تنزیل تم شادی کب کروگے ماہم سیدھا پوائنٹ پر آئی ابھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اس نے دامن چھڑایا کیا مطلب ہے کوئی ارادہ نہیں ہے چھبیس سال کے ہو گئے ہو اب نہیں تو کب کروگے وہ بھڑک اٹھی ارے تمہیں کیا مسئلہ ہے میں شادی کروں نہ کروں تم خود بھی چوبیس سال کی ہو گئی ہو اپنی فکر کرو میں تو لڑکا ہوں پر تمہاری عمر نکل رہی ہے اس نے بھی جھاڑا میں مزاق نہیں کر رہی تنزیل پلیز بتاؤ نہ کیا تم شادی نہیں کروگے اب کے بیبسی سے پوچھا کروں گا یار پر یہ پوری زنگی کا معاملہ ہے جب مجھے کوئی ایسی ملی جس کے ساتھ سارے زنگی گزار سکوں تو کرلوں گا میں نے تمہارے لئے لڑکی دیکھی ہے وہ فوراں بولی ہا ہا نوٹ اگین ماہم پھر کوئی اپنے جیسی سرفیری لے آوگی اور میرا جواب نہ ہوگا دیکھو تم میری انسل کر رہے ہو پر اس کا بدلہ میں بات ملوں گی ابھی میں بہت سنجیدہ ہوں دیکھو وہ لڑکی تم نے دیکھی نہیں اس لئے ایسے بول رہے ہو اگر دیکھ لیا تو پاگل ہو جاؤ گے آخر میں ماہم اترائی اوہ کیوں بھئی ایسا کیا ہے اس میں اب کے اس نے بھی دلچسپی سے پوچھا لیکن سنجیدہ وہ بالکل نہیں تھا خنسا نام ہے اس کا ارش کے چچا کی بیٹی ہے واللہ حسن تو ختم ہے اس لڑکی پر آج تک کسی لڑکے سے بات بھی نہیں کی اس نے ارش سے بھی وہ اتنا خوف کھاتی ہے کہ سامنے کھڑے بھی نہیں ہو پاتی اب کے تنزل سنجیدہ ہوا باہر کی دنیا سے بلکل نواقف معصوم خود سوچو کارٹن موویز دیکھ کر بڑی ہوئی ہے چھوئی موئی سی کشمیری سیف جیسی میرے پاس اس کی تاریف کے لیے الفاظ نہیں ہے ماہم نے لمبا تاریف نامہ پڑھا ساری بات صحیح ہے پر تمہیں اس لڑکی کتنی فکر کیوں کیا ارش اس میں پاگل ہو گئے ہو بہن سمجھتا ہے اسے لیکن چب تک وہ خنسا کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا شادی نہیں کرے گا ماہم نے درمیان میں ہی ٹوکا اور اگر وہ مجھے پھر بھی میرے ٹائپ کی نالگی تو اب روچ کاتے ہوئے پوچھا تو اس کی جھکی پلکیں آنسو بھری آنکھیں اور ماہ سونیت سے پھڑ پھڑاتے ہونٹ کسی مضبوط سے مضبوط انسان کوئی پسند بدل سکتے ہیں ماہم نے چلنجنگ انداز میں کہا یہ کیسا نقشہ کھینچا ہے اس کی جگہ تم پیاری آواز حسین مسکرہت اور اسی طرح کا کچھ بول سکتی تھی وہ واقعی حیران ہوا ہاں صحیح کہہ رہے ہو اس کی حسی واقعی حسین ہوگی لیکن میں نے اسے کبھی حسے ہوئے دیکھا ہی نہیں جب دیکھا روتے ہوئے ہی دیکھا تنزیل حیران ہوا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اس نے کچھ سوچتے کہا ہم میں ابھی عرش کو اس کی یونیورسٹی شروع کرنے کے لیے مناؤں گی پھر تمہیں اس سے یونی میں ملواؤں گی وہ پھر چونکا کیوں ان کے گھر جا کر نہیں مل سکتے میں کونسا اسے چھڑنے جا رہا ہوں اسے یوں چوری چھپے ملنا عجیب لگا وہ عرش دیوان ہے اپنی بہنوں پر کسی کی نظر پرداشت نہیں کرتا پھر وہ شریف ہوں یا چھچورے باہر بھی نہیں نکالتا وہ اپنی بہنوں کو اپنے بغیر مہم آدا سے بولی تم کیسے گزارہ کرو گی پھر ایسے خبتی انسان کے ساتھ تنزیل نے حیرت سے پوچھا اس کی یہی پوزیسنس تو مجھے اس کا دیوانہ بناتی ہے انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے محبت میں ایسا ہی اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کے لئے اتنا حساس ہو وہ خوشی سے بولی ایک مدد تک اچھا لگتا ہے پھر یہی محبت قید اور عذاب رگنے لگتی ہے تنزیل نے افسوس سے کہا تم اپنی فکر کرو میری چھوڑو میں جلد خنسہ سے ملواؤں گی اور مجھے یقین ہے تم ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتے میں پھوپو سے بات کرلوں گی کیونکہ اس کو دیکھنے کے بعد تم سے صبر نہیں ہوگا اچھا وہ صرف اتنا بول سکا باقی تو دیکھنے کے بعد پتا چلنا تھا ورنہ اب تک کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو تنزیل اقتصام کے دل کو اچھی لگتی ہو لیکن میں پہلے بتا دوں تنزیل وہ بہت زیادہ معصوم ہے وہ بڑی ہوئی ہے پر اس کا ذہن اب بھی بچوں جیسا ہے وہ گلاب کی بند کلی ہے جو اب تک کھلی بھی نہیں تمہیں اس کے لئے کانٹے بننا ہوگا وہ کانٹے جو دوسرے ہر چھوٹے بڑے کانٹے سے اس کی حفاظت کر سکے مہم کے ذہن میں خانسہ کا معصوم چہرہ آیا تو اس نے نصیت کرنا ضروری سمجھا میں جن سے محبت نہیں کرتا ان کا بھی خیار رکھتا ہوں پھر تمہارے کہنے کے مطابق تو مجھے اسے دیکھتے ہی محبت ہو جائے گی اور وہ ہے بھی بہت معصوم تو میرا وعدہ ہے میں عرش کی طرح خبتی نہیں اگر وہ میری بیوی بنی تو تم اس کو صرف ہستا ہوا دیکھو گی وہ بہت سنجیدگی سے بولا تھا اور سچ بولا تھا مہم کی باتوں سے اسے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ خانسہ اسے پسند آئے گی وہ آفیس میں بیٹھا لیپٹاپ پر جھکا تھا عادت کے مطابق انگوٹھا ہونٹوں پر رکھے وہ پریشان تھا دروازہ کھنے کی آواز پر نظر اٹھائی تو سیدھا ہوتا مسکرا دیا مہم مسکراتے ہوئے کرسی کی پرسے ٹیک لگائی اتنا مسکرا کیوں رہے ہو کرسی پر بیٹھتے اس نے سنجیدگی سے کہا میں سمجھا تھا تم ناراض ہو لیکن تمہیں یہاں دیکھ کے سرپرائز ہو واہ یعنی اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی کہ میں ناراض ہوں پھر بھی تم نے ایک کال نہیں کی اب کیوں وہ ناراض ہوئی ایسی بات نہیں ہے بس سوچا مل کے مناؤں گا کہتے ہوئے انٹرکام اٹھایا ماہم نے نظری پھیریں چائے یا کافی سڑھو انسان تم پیو یہ گرم چیزیں اسی وجہ سے جلے رہتے ہو میرے لئے آئس کریم مگوا تم بتاؤ آفیس کیسے آگئی خوشگوار موڈ میں پوچھا بس ایسے ہی تمہارے آنے کے انتظار میں بری ہو جاتی اس لئے خدا آگئی ٹیبل پر رکھی کرسٹل کی بال گھومائی چپراسی آئس کریم اور کافی لے آیا اب ایسا بھی نہیں ہے میں نے تمہیں ڈسٹرپ تو نہیں کیا ماہم نے آئس کریم اٹھائی ڈسٹرپ تو کر دیا پر خیر ہے ماہم نے گھورا خیر مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے ماہم تھوڑا آگے ہوئی کس بارے میں ارش نے کافی کا کپ اٹھایا خنسہ کے بارے میں ارش کی مسکرہت سمتی میں ابھی اس کی شادی نہیں کر سکتا ماہم وہ بہت حساس اور معصوم ہے میں یوں ہی اسے کسی کے سپرد نہیں کر سکتا وہ اتنی بڑی ہو کہ بھی ایسے چھوٹے بچے جیسی ہے جو اپنی تکلیف بھی نہیں بتا سکتی اگر تم چاہو تو کسی اور سے شادی کر سکتی ہو ارش نے اسے سنے بغیر ہی کہا میں اسی بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں ارش میں یہ نہیں کہتی کہ تم خنسہ کی شادی کر دو لیکن اسے باہر نکالو تاکہ وہ دنیا کو دیکھے اس کا ذہن کھلے اچھا برا پہچانے کانفیڈنٹ ہو اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا اس کی پڑھائی مکمل کروا کسی اور سے شادی والی بات اسے سخت چبھی تھی پر نظر انداز کر گئی میں کیسے بھیج دوں مہم ابھی بتایا تو ہے اور تم خود بھی اسے اچھے سے جانتی ہو وہ جنجلایا اسی لئے تو بول رہی ہوں ارش آج نہیں تو کل لیکن اسے ساری زندگی تو تم گھر میں نہیں رکھ سکتے نا مہم نے سمجھانے کے انداز میں کہا آج وہ اپنی بات منوانے کا ارادہ لیے بیٹھی تھی پہلے زمانے میں بھی لڑکیوں کی تعلیم مختصر ہوتی تھی پر ان کا گھر بہت اچھے سے چلتا تھا زیدہ تعلیم لڑکیوں کے ذہنوں پر برا سر ڈالتی ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگتی ہیں کہ ماں باپ کی عزت ان کی نظر میں بہت چھوٹی ہو جاتی ہے میں تمہاری ماں کی برائی نہیں کرتا لیکن در حقیقہ دیکھا جائے تو تمہاری ماں کی مثال بھی انہی لڑکیوں میں آتی ہے جو ماں باپ کی عزت اپنی خواہشات کے آگے رون دیتی ہیں سولہ سالہ عرش بہت غور سے باپ کو سن رہا تھا اپنی ماں کے ذکر پر اسے اپنے باپ کا یوں کہنا برا لگا برا ماننے والی بات نہیں میرے بیٹے لیکن تمہاری ماں نے مجھ سے بھاکر شادی کی کیونکہ اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے اس وقت تو مجھ پر بہت محبت سوار تھی اور مجھے کوئی پشتاوا بھی نہیں کیونکہ میں تمہاری ماں کے ساتھ خوش ہوں وہ ایک بہتنین بیوی ہے لیکن نہ ایک اچھی بیٹی ثابت ہوئی نہ اچھی بہن اگر وہ یونیورسٹی نہ آتی تو مجھ سے نہ ملتی اور نہ یہ ہوتا محبت اپنی جگہ پر اپنی بہنوں کی حدود میں رکھنا میں نہیں چاہتا میں کسی بدنامی کا سامنا کروں یا تمہارے لئے کوئی زندگی بھر کا پشتاوا ہو باقی ہر برائی کی مثال تو تمہاری چاچی ہیں اور کسی مثال کی ضرورت نہیں کہاں کھو گئے مہام نے اس کے سامنے چھٹکی بجائی ہاں وہ بس تم کچھ کہہ رہے ہی تھی کافی چھنڈی ہو چکی تھی تم کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ خنسہ بگرڈ میں اس پر آئیمہ رائیمہ سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں اس کو باہر نہ بھیجنے کی وجہ صرف اس کا ڈر ہے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تم جانتی ہو وہ تینوں میری زندگی میں کیا حیثیت رکھ لی ہیں مہام کی بات کارتے وہ سنجیدگی سے بولا تم یہ اس کے ساتھ ہی ظلم کر رہے ہو کب تک رکھو گے تم ہمیشہ تو اس کے ساتھ نہیں رہو گے اس کو پڑھاؤ آگے وہ کبھی اس قابل نہیں ہو پائے گی کہ کسی سے بات کر سکے اور اگر تم اس کو لے کر اتنا ڈر لگتا ہے تو ایک لڑکی اس کے ساتھ یونی بھیج دینا جو اس کا خیار رکھ سکے یا کوئی گارڈ مہام کو سمجھانے پر اس بار وہ سوچنے پر مجہور ہو گیا مہام کو تسلی ہوئی یقیناً وہ منانے میں کامیاب رہی تھی تو نہ آئی تو تو نہ آئی تو میں خود ہی پیچھے آ گیا ساتھ سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گیا وہ کمرے میں رسالہ پکڑے بیٹھی تھی جب بہر سے عبدالباری کی آواز آئی اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا پھر وہ کیوں آیا تھا دوبٹہ سر پر لے کر مو دھاپا اور فوراں کمرے کا دروازہ بند کرنے اٹھی ارے ارے اتنی جلدی کیا مہمان آیا ہے تھوڑی خاطر عبدالباری نے اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے دروازے پر ہاتھ رکھا بکواس بند کرو اپنی اور دروازہ چھوڑو وہ دروازے کو جھٹکا دے کر غرائی صرف ایک دیدار کی تمنہ لیے یہ مرید آیا ہے دل پر ہاتھ رکھے لوفرانہ انداز میں کہا وہ دکھنے میں جتنا خوب روح تھا حقیقت میں اتنا ہی گھٹیا میں ابو کو تمہاری شکایت کروں گی اس کو کمرے میں زبردستی گھستے دیکھ اسے سے کہا اگر اسے ذرا بھی علم ہوتا امی کے وہاں جاتے ہی وہ یہاں آ جائے گا تو وہ خود بھی چلی جاتی میری جان جیسے چچا تمہاری بات کا یقین کر لیں گے ہستے ہوئے گویا مزاک اڑایا اکرا غصے سے گھرے گئی ان آنکھوں نے تو پہلے سے نیدے حرام کر رکھی ہیں ایسے مت دیکھو کوئی ناقابل تلافی جرسارت نہ ہو جائے اس کی اتنی نازیبہ بات پر اکرا کا خون کھول اٹھا میرا راستہ چھوڑو ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا جب منزلیں ایک ہوں تو راستے بھلا کیوں جدا کریں سینے پر ہاتھ باندے نچلا لب نانتوں میں دبائے وہ کمینگی سے بولا اگر میری منزل تمہارے قریب بھی بھٹکتی نہ تو میں اس منزل اور اس راستے دونوں کو آگ لگا دوں گی کہتے ساتھ وہ اس کے سائٹ سے نکلنے لگی صرف ایک دیدار کی بات ہے میری جان عبدالباری نے اس کے سامنے ہاتھ رکھا جہنم کا دیدار نصیب ہو تمہیں اللہ کرے تمہارے موں میں خاک ہو موت نصیب ہو کیڑے پڑیں تمہارے وجود پر اس کے ہاتھ کو بری طرح دھکا دے کر وہ باہر بھاگ گئی جبکہ بیسے عبدالباری ہستے ہوئے اس کے کمرے کا جہزہ لینے لگا آفیس سے واپسی پر وہ صدح اپنے کمرے میں گیا تھا مہم کی باتیں اتنی بھی غلط نہیں تھیں کہ انہیں نظر انداز کر دیا جائے وہ سچ کہہ رہی تھی اس در کی وجہ سے خانسہ کی شخصیت خراب ہو رہی تھی اور حقیقت تھی وہ کب تک اس کے ساتھ رہتا اور اگر رہ بھی لیتا تو اس سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ خانسہ اسی سے سب سے زیادہ خوف زیادہ رہتی تھی اور اس کے خوف کی وجہ جاننے سے وہ قاسر تھا کسی پر اعتبار کرنا بھی مشکل تھا ایسے میں بہتر یہی تھا کہ خانسہ میں خود اطمادی پیدا ہو اس کا در خدم ہو اور وہ ایک عام لڑکی کی دہاں بڑتاؤ کرے وہ ایسے ہی جوتے پہنے صوفی کی پسے ٹیک لگائے آنکھیں مون گیا اسے علم ہی نہ ہوا وہ کب نین کی وادی میں اتر گیا آنکھ جب کھلی جب کچھ عجیب محسوس ہوا اس نے موندی موندی آنکھیں کھولیں اور سامنے دیکھا خانسہ اس کے جوتے اتار رہی تھی وہ مسکرا کر آنکھیں واپس مون گیا لیکن پھر اچانک جھٹکا کھا کر اٹھا نظر سامنے پڑی تو اپنا جوتہ پیچھے کھینجا یہ کیا بےہودگی ہے وہ تقریباً چلایا تھا وہ میں جوتے اتار رہی تھی آپ کے آپ سو رہے تھے نا روزینہ گھبرائی میں نے کہا تھا اتارنے کو اور تم میرے بھی ناجازت میرے کمرے میں آئی کیسے وہ اتی زور سے چکھا کہ روزینہ کام گئی آپ سو رہے تھے میں نے دروازہ بجایا تھا آنکھوں میں نمی اتری منشا منشا وہ ایک بار پھر چلایا روزینہ اسی لمحے کو کوسلنے لگی جب دل نے یہ کرنے کو اکسایا جی سر منشا کمرے میں داخل ہوتے بولی لیکن سامنے روزینہ کو دیکھتے حیران ہوئی اس نے تو روزینہ کو انیکسس کی صفائی کرنے کو کہا تھا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرے اور ان تینوں کے کام آپ کریں گی تو پھر یہ کیوں کافی لے کر آئی ہے اور لائی تو لائی اپنی حد اور تمیز بھی بھول گئی عرش نے اسے غصے سے گھورا منشا نے بھی غصے سے گھورا سوری سر اب سے غلطی نہیں ہوگی منشا نے معذرت کی اور روزینہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا اشارہ ملتے ہی وہ فوراں کمرے سے نکلی سوری سر منشا نے پھر کہا عرش نے اس بات میں سر ہلایا منشا میں فریش ہو رہا ہوں جب تک آپ ہنسا کو میری کمرے میں بھیجیں منشا جی کہتے جانے لگی اور اس کو یہ کہیے گا کہ سر بہت خوش ہیں کوئی سزا دینے یا ڈانٹنے نہیں بلا رہے اس لیے روتے ہوئے بلکل بھی نہ آئے ایسا نہ ہو میرا سارا غصہ اس پر نکل جائے منشا کو روک کر ایک اور ہدایت دی منشا پھر اس بات میں سر ہلا کر روم سے نکل گئی عرش بھی نائٹ ڈریس لیے باتروم میں جلا گیا وہ رائیما آئیما کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھی بریو کارٹون مووی دیکھ رہی تھی جب منشا جازت لے کر اندر گئی خنسا بی بی آپ کو عرش سر بلا رہے ہیں اس کا اتنا کہنا تھا کہ لمحے میں خنسا کے چہرے کی ہوایاں اڑی جبکہ آئیما رائیما پہلے ایک دوسرے کو اور پھر خنسا کو دیکھنے لگی مجھے کیوں بڑی مشکل سے پوچھا بلکل پریشانہ ہو بی بی وہ آج بات خوش ہیں ان کا موڈ بہت اچھا ہے اور شاید آپ کو بھی کوئی گفٹ یا اچھی بات بتانے بلا رہے ہیں منشا نے اس کی بدلتی رنگت دیکھ فوراں کہا خنسا تو سوچ میں ڈوگ گئی لیکن آئیما رائیما مشکوک نظروں سے منشا کو گھرنے لگے چلیں منشا نے پھر خنسا کو بولا تو اسے ناچار کھڑا ہونا پڑا لیکن دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا ان کا موڈ بہت اچھا ہے آپ پلیز روئے گا نہیں ورنہ وہ غصہ ہو جائیں گے اور ان کی بات کا جواب بھی دیجئے گا پلیز منشا عرش کے کمرے تک پہنچنے تک اسے نصیحتیں کرتی رہی کمرے کے باہر پہنچ کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا منشا کے بار بار بولنے پر وہ اندر گئی منشا نے پیچھے سے دروازہ بند کر لیا خنسا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے شیر کے فنجرے میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا ہو عرش سامنے ہی بیٹ پر بیٹھا تھا اسے ایسے ہی کھڑا دیکھ کر گہری سانس لی بیٹ سے کھڑا ہوا خنسا سے چند قدم دور رکا بیٹھو سوفے کی طرف اشارہ کرتے کہا گردن جگائے خنسا نے اس کا اشارہ تو نہیں دیکھا پر سوفے پر بیٹھ گئی عرش اس کے سامنے تھوڑا فاصلے پر بیٹھا وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھے گیا وہ انتظار کرنے لگا پر خنسا نے نظریں نہیں اٹھائی ایک گہری سانس لی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی جن میں واضح لرزش تھی آگے پڑھنا چاہتی ہو وہ سمجھاتا اس کے یہ پوچھنے پر خوشی سے نظر اٹھائے گی یا کوئی حیرانی یا خوشی کا تاثر لیکن انسان نے اب بھی وہی سہما چہرہ تھا عرش لب بھیج گیا اسے غصہ آنے لگا دل میں اس کو مسکراتے یا خوش ہوتے دیکھنے کی عجیب سے خواہش ہوئی خنسا میں نے ہونٹ کٹنے کا نہیں کہا میں نے کچھ پوچھا ہے کیا تم آگے پڑھنا چاہتی ہو اس نے پھر دہر آیا جیسا آپ چاہیں منشا کی سمجھ میں جو بات آئی جواب دیا میں ایک بار آئیمہ رحمہ پر بھروسہ نہ کروں پر تم پر بھروسہ کرتا ہوں خنسا اس لئے میں تمہارا یونی میں ایڈمیشن کروا رہا ہوں سنجیر کی سے کہا میں چاہتا ہوں تم پڑھو تمہارا اعتماد بحال ہو تمہارا مجھ سے ڈر مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا لیکن میں چاہتا ہوں تمہارے دل سے یہ ڈر نکلے لیکن ان سب کے ساتھ اپنی اور میری عزت کا خیار رکھنا تمہارا فرض ہے بات مکمل کرتے اس نے خنسا سے تائید چاہی پر ہمیشہ کی طرح ممو سیے بیٹھی تھی تمہارے ساتھ میں ایک لڑکی کو بھیجوں گا جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی ڈرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے اب کے عرشنے زور دیتے پوچھا اس نے صرف اس بات میں سر ہلایا میں کل منشا کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا یونی کے لیے جو شاپنگ کرنی ہو اس نے بات ختم کی جا سکتی ہو اسے بلکل خاموش بیٹھے دیکھ اس نے برے موٹ سے کہا اللہ دیکھئے ان کو رائیما نے غصے سے کہا ہاں ہم پاگل ہیں نا پہلے اتنے گھنٹے سکول میں پڑھ کر آئیں پھر چار گھنٹے ٹوشن بھی پڑھیں اب کے عائیما نے گلے سے دبٹا اتار کر بیٹ پر پھینکا عرش کی اس دن کی سنائی سزا پر وہ لوگ سمجھی تھی کہ صرف اس دن چار گھنٹے پڑھنا ہے پر مستقل طور پر چار گھنٹے ایک بار ان کی شادی ہونے تو پھر دیکھنا رائیما نے ناک پھلاتے کہا اس سے کیا ہوگا بلکہ ہم پر ہی عذاب ہوگا پہلے یہ ہیں پھر ان کی بیوی بھی ہم پر مسلط ہو جائیں گی آئیما اچھل کر بیٹ پر بیٹھی ایسے کیسے ان کو برداشت کر رہی ہیں کافی نہیں جو ان کی بیوی کو بھی برداشت کریں گے بلکہ میں تو ان کے بچے ہونے کا انتظار کر رہی ہوں دیکھنا ایک ایک چن چن کے بدلہ نہ لیا تو دیکھنا رائیما نے اپنا منصوبہ بتایا ہم میں بھی رکھ رکھ کے تھپڑ ماروں گی کھانے میں بھی صرف سبزیاں دوں گی پڑھائی کے علاوہ کچھ اور سوچا بھی تو اتنا ماروں گی کہ آپی سے زیادہ خوف کھائیں گے ایک بار ہونے دو زرہ آئیما نے بھی تائید کی ساتھ اپنے ارادے بھی بتائے ویسے ایک بار بتاؤں رائیما نے آنکھیں چھوٹی کیے کہا ہاں مجھے لگتا ہے بھائی کا مہا ماپی کے ساتھ سین چل رہا ہے رائیما نے بہت سمجھداری سے کہا جیسے بہت کچھ جانتی ہو اگر عرش دیوان اپنی ماسوم بہنوں کے ماسوم زہنوں کی یہ گھرا افشانیاں سن لیتا تو صدمے سے مر جاتا ہاں واقعی آئیما حیران ہوئی ہاں تم نے نوٹ نہیں کیا جب وہ آتی ہیں تو بھائی سے کتنی باتیں کرتی ہیں توبہ ہر وقت چپڑ 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 اور بھائی وہ جو ہمارے ساتھ ناغین کی کامینی دیوی جیسا رویہ رکھتے ہیں وہ ان سے کیسے مسکرا مسکرا کر بات کر رہے ہوتے ہیں رائیما نے اپنی ساری تحقیق سامنے رکھی جسے سن کر آئیما بھی سوچ میں پڑ گئی اگر ایسا ہے تو میں یہ نہیں ہونے دوں گی آئیما نے جوش میں کہا کیوں مہا ماپی تو اچھی ہیں ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی رائیما اس بار متفق نہیں تھی تم تو صدا کی سیلفیش ہو رائیما مہا ماپی اتنی اچھی ہیں بھائی سے شادی کر کے میں انہیں زندگی پرپاد نہیں کرنے دوں گی وہ اتنی خوبصورت ہیں بڑی بڑی آنکھیں سلکی سلکی بال ان کی زندگی میں تو کرن جیسا ہینسوم اچھا انسان آنا چاہیے آئیما نے محبت سے کہا دیکھا جائے تو بھائی بھی ہینسوم ہی ہیں رائیما نے گھورا شکل سے کچھ نہیں ہوتا انسان میں بھی کچھ ایسی باتیں ہونی چاہیے آئیما کی بات پر اب کے وہ خاموش ہوئی تو تمہیں کیا لگتا ہے بھائی کی زندگی میں کیسی لڑکی آنی چاہیے رائیما نے پوچھا انہی کی طرح ہاں کی کوئی چندالن مو بناتے جواب آیا پھر ہمارا کیا ہوگا رائیما نے مسکن شکل بنا کے سوچا جار میں کیا سوچتی ہوں کہ کاش بھائی کی شادی منشا سے ہو جائے تم نے دیکھا ہے نا بھائی ان سے اچھے سے بھی بات کرتے ہیں اور بھائی کی سزا دینے کے بعد بھی وہ چھپ کر ہمیں اچھا کھانا دیتی ہیں رائیما نے پھر اپنی سوچ ظاہر کی پاگل ہو منشا آپ بھی بھائی سے بڑی ہیں اور تم نے دیکھا نہیں شادی کے بعد بھابیاں بدل جاتی ہیں وہ ایسے ہی ٹھیک ہیں ہماری ہمدرتوں ہیں آئیما نے فوراں نفی کی وہ اپنے کمرے سے نکل کر اپنے امی ابو کے کمرے میں بند ہوئی تھی اور وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی وہ سو ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ بجا وہ چونک کر اٹھی اسے لگا عبدالباری ہے وہ خاموشی سے کھڑی رہی اکرا باہر سے امی کی آواز آئی اس کی سانس بہال ہوئی فاران سے دروازہ کھولا دروازہ کیوں لاک کیا ہوا تھا سوال صدیق حسین کی طرف سے آیا تھا عبدالباری کی وجہ سے اس نے بینا ڈرے کہا فردوس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے لے جانے لگیں بیٹی کو پہ انچانتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ بند زبان باپ کے سامنے کھولے رکے فردوس کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا عبدالباری تمہارے پاس آ کر نہیں بیٹھ رہا تھا جو تم خود کو اس طرح بند کر کے بیٹھی تھی اور اپنے کمرے سے یہاں کیوں آئی وہ تو اپنے سوال کر رہے تھے جبکہ اکرہ تو اسی بات پر تھٹک کر رک گئی تھی کہ انہیں عبدالباری کی عام کا علم تھا آپ جانتے تھے عبدالباری یہاں آیا تھا اس نے اپنا ہاتھ فردوس کے ہاں سے نکالا اور صدیق حسین کی آنکھوں میں دیکھا ہاں میں نے ہی بھیجا تھا تم گھر میں اکیلی تھی تمہاری حفاظت کے لیے فردوس لب بھیجے کھڑی تھی ایک نام مہرم کو میری حفاظت کے لیے بھیجا تھا ابو آپ نہیں جانتے کہ دو نام مہرموں کے درمیان شیطان بھی ہوتا ہے آپ نے کیسے بھیج دیا اسے گھر میں بیٹی کو اکیلے رکھ کر اپنی بکواس بند کرو میرا بھتیجہ ایسا نہیں ہے اس لیے بھیجا بیٹیوں کو یوں اکیلے نہیں چھوڑا جاتا اکرہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے غصے سے کٹ دی فردوس نے اس کا ہاتھ کھینچا ابو پہلی بات آپ کا بھتیجہ اس قابل نہیں کہ اس کو کسی کی حفاظت کے لیے چھوڑا جائے دوسرا یہ کہ اگر شریف ہوتا تب بھی نام مہرم ہی ہوتا کہتے ساتھ وہ کمرے سے نکل گئے جبکہ اس کی اس زبان ترازی پر مولوی صدیق حسین فردوس کو گھرنے لگے اکیلے رہنا چاہتی تھی آپ کی بیٹی اکیلے جب لڑکیاں اکیلے رہنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی لگامیں کس لی جائیں فردوس بیگم آپ اسے خود کنٹرول کریں ورنہ اگر میں نے کنٹرول کیا تو اچھا نہیں ہوگا نظریں رکھیں اس پر مولوی صدیق حسین نے غصے سے کہا موبائل اس کے پاس ہے نہیں باہر وہ جاتی نہیں سارا دن گھر میں رہتی ہے کس سے ملنا جلنا ہے نہیں پھر نظر کس لیے رکھو مولوی صاحب دکھا جائے تو اس کی بات غلط بھی نہیں عبدالباری اس کا نام مہرم ہی ہے وہ نرم لہجے میں سمجھانے لگیں فردوس بیگم لڑکیاں چار دیواری میں بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہیں ان کی تربیت کرنا اور برائی سے روک کر رکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہی ہوتی ہے صدیق حسین نے کہا اور اپنے کندے سے شال اتار کر باہر نکل گئے اگر گھر میں رہ کر بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو قید کیوں رکھا ہے وہ تلخی سے بولی پر مولوی صدیق حسین نکل چکے تھے کیا بات ہے آج پھر یہاں نازل ہو گئی ہو تنزیل نے کتاب بند کرتے پوچھا سامنے سوفے پر ماہم ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی بس خوش تھی سوچا تم سے بانٹ لوں ماہم نے اترا کر کہا اوہو ضرور بتاؤ اگر وہ تمہاری کوئی شاپنگ سے ریلیٹڈ نہ ہو تو ورنہ میرا بالکل کوئی موڈ نہیں تنزیل نے کان کو ہاتھ لگایا زیادہ پھیلو مجھ تمہاری لفٹ کیا کرواؤ انداز بدل جاتے ہیں تمہارے ماہم کو غصہ آیا ہاں نہ لفٹ کرواؤ ویسے بھی تم نے دوسری لفٹ کروانے والی ڈھونڈ دی ہے نا تنزیل نے کہتے ہو اس کے چہرے کے زاویے دیکھے کیا کہا پھر سے کہنا ماہم آنکھی چھوٹے کی مسکلا کر دیکھنے لگی یہی کہ اب تو تم نے لفٹ کروانے والی ڈھونڈ دی ہے نا اس کا اشارہ خنسہ کی طرف تھا اوہو تو یعنی جناب کو انتظار ہے خیر میں یہی بتانے آئی تھی کہ میں نے ارش کو اس کی یونی کے لیے منا لیا ہے ماہم نے خوشقبری سنائی واہ ارش پر تو پھر وہ مثال ٹھیک ہوگی جورو کا غلام تنزیل نے چھڑا ہا ہا نہیں میں نہیں چاہوں گی کہ وہ میرا غلام بنے بلکہ میں اس کو غلام بنانے کی جگہ اس کی ملکہ بننا چاہوں گی ایک عدا سے کہا بہت اچھی سوچ ہے تنزیل نے ہاں میں سر ہلایا میں انتظار کر رہا ہوں اسے دیکھنے کا جس پر تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اسے دیکھتے ہی اس کی محبت میں مبتلا ہو جاؤں گا تنزیل نے جیسے مزاک اڑایا بولو بولو اس کو دیکھ کر پہلی نظر کی محبت ہو گئی نا تو نام بدل دینا میرا ماہم نے چیلنج کیا ہم چمارن کیسا رہے گا تنزیل نے سوچتے ہوئے کہا what ماہم نے ناسمجھی سے پوچھا تم نے ہی تو کہا ہے کہ نام بدل دینا تو نام سوچ رہا ہوں کہتے ہوئے وہ ہس دیا بے شرم بدتمیز انسان جب محبت ہو جائے گی نہ پھر پوچھوں گی بلکہ سب سے بڑی ہڈی بن جاؤں گی دانت کچھ کچھاتے کہا میں محبت پر یقین نہیں رکھتا ماہم ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک آئیڈیل ہوتا ہے جو گزرتے وقت کے ساتھ اس کے دل و نماغ پر نقش ہوتا رہتا ہے اور جب انسان کو کوئی ایسا ملتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ اسے اس سے محبت ہے جبکہ وہ صرف اٹریکشن ہوتی ہے اور اٹریکشن صرف ایک سے نہیں ہوتی جب ایک میں آپ کو وہ چیزیں نظر آنے لگیں جو آپ نے اپنی آئیڈیل میں نہ سوچی ہو تو آپ کو وہ اٹریکشن ختم ہونے لگتی ہے اور پھر جب کوئی دوسرا آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے تو پہلے والے سے بلکل ختم ہو جاتی ہے آج کل اس اٹریکشن کو محبت کا نام دیا جاتا ہے اس لئے اکثر لڑکے اور لڑکیوں کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے مہم اسے غور سے سنے گئی لیکن یہ اٹریکشن ٹین ایج میں بدلتی ہے میچور ایج میں جب آپ اٹریکشن محسوس کرتے ہو تو آپ شادی کو فوقیت دیتے ہو پھر نکاح کے بعد تو محبت لازم ہے کیونکہ اللہ نے جس رشتے میں محبت اور برکت رکھی ہے اس میں تو ہوگی پھر جب آپ نکاح کرتے ہو تو وہ اٹریکشن محبت میں بدل جاتی ہے پھر آپ کو اس میں اپنے آئیڈیل کی کوئی بھی چیز نظر نہ آئے تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ محبت ہو چکی ہوتی ہے میں بھی میچور ہوں اگر مجھے خنسہ سے اٹریکشن ہوئی یا مجھے اس میں اپنی آئیڈیل نظر آئی تو میں اسے نکاح کروں گا لیکن دیکھتے ہی محبت ہو جانا میں اس پر بلکل یقین نہیں رکھتا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں محبت ہوتی ہوگی پر میں یقین نہیں رکھتا یہ صرف میرا نظریہ ہے اگر مجھے خنسہ پسند آئی تو میں نکاح کر لوں گا ورنہ منع کر دوں گا عرش کی طرح لمبا لٹکاؤں گا نہیں آخر میں اس نے جان بوجھ کر عرش کا نام لیا تھا اسے عرش کا خنسہ کی شادی کی شرط رکھنا شروع سے اچھا نہیں لگا تھا ایسی بات نہیں ہے عرش اپنی جگہ صحیح ہے اس کے اوپر تین تین بہنوں کی ذمہ داری ہے محبت فوراں سیدھی ہوئی تین نہیں دو تنزیل نے اس کی غلطی درست کی خنسہ بھی اس کی بہن ہے محبت اس کا یوں بولنا برا لگا لیکن عرش کی طرف سے نہیں خنسہ کی طرف سے عرش کا تو اسے یقین تھا لیکن اسے خنسہ پر ترساتا تھا بہن نہیں چچا کی بیٹی جبکہ تنزیل اسے کچھ اور جتانے کی کوشش کر رہا تھا جو فیلحال محبت نہیں سمجھ رہی تھی ایک ہی بات ہے وہ اسے سگی بہنوں کی جتنا ہی چاہتا ہے اللہ کرے تم صحیح ہو یہ اس نے دل میں کہا اکرا پردوس نے کمرے میں آتے پھوکارا خدا رہا امی پلیز یہ مت کہیے گا کہ ابو صحیح تھے یا ان کی کسی بات کی کوئی وضاحت دیجئے گا ورنہ آپ بھی مجھے ان کے ظلم میں برابر کی شریک لگیں گی نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے نم آنکھوں سے ٹوک دیا میری بچی میں کوئی وضاحت کرنے نہیں آئی پر میری بیٹی تو بہادر ہے نا انہوں نے اکرا کو اپنے ساتھ لگایا نہیں ہوں میں آپ کے جتنی بہادر امی میں نہیں ہوں بہادر میں ہوں ایک لڑکی ہی میرے حاصل اتنے مضبوط نہیں ہے میں انسان ہوں امی میرا دب گھٹنے لگا ہے اس ماحول سے یہاں سب نے دین کے لبادے اوڑ رکھے ہیں مجھے گھٹن ہوتی ہیں ان لبادوں سے اپنی کہی ہر بات کو دین کا رنگ دے کر فرض کرتے ہیں تائی کو دیکھا ہے آپ نے سارا دن تصویحات میں ہوتی ہے اور ذکر کرتی ہیں اور اسی ذکر کے ساتھ ہر کسی کی غیبت کوئی ان کو بتائے کہ موں سے اللہ کا نام دینا اور دل میں دوسروں کے لئے بہت حسد رکھنا کسی کی غیبت کرنا یہ نیکی نہیں ہے حسد تو دیمک کی طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور غیبت تو زنا سے بتر ہے پھر اس کو یہ لوگ نیک کہتے ہیں متکی کہتے ہیں امی جانتی ہیں متکی کسے کہتے ہیں میری معلمہ کو کہتے ہیں وہ ہر وقت ہاتھ میں تصویح پکڑ کر نہیں رہتی لیکن میں نے کبھی زندگی میں ان کے موں سے کسی کی برائی نہیں سنی انہوں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی وہ کسی پر جبر نہیں کرتی انہوں نے تو کبھی مدرسے کے بچوں پر بھی نماز کے لئے جبر نہیں کیا لیکن جتنی محبت سے وہ سمجھاتی تھی اللہ کی قسم دل انتظار کرتا تھا کب ازان ہو وہ ابو کی طرح صرف نماز نہ پڑھنے کے عذاب نہیں سناتی تھی بلکہ نماز کے فائدے اس کے انعام بتاتی تھی وہ جنت کی نیمتیں بتاتی تھی یہ کیسے دین پر چل رہے ہیں جس میں ماں کی بہن کا بیٹا نامحرم ہے اس سے پردہ فرض ہے اور اگر باپ کے بھائی کا بیٹا وہ تو نامحرم ہوتے ہوئے بھی پردہ نہ کرنا جائز ہے میں تھک گئی ہوں ابو کی وقیان اسی باتوں سے ان کی پابندیوں سے وہ پھٹ پڑی پردوس نے اسے خود میں بھیج لیا میری گوڑیا انہوں نے اس کے آنسوں ساپ کیے امی مجھے اس ماحول سے گھٹن ہونے لگی ہے آپ میری شادی کر دیں آپ خالہ سے خود بات کرنے وہ روتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ فرض سوچ میں پڑ گئی کہ وہ کیسے خود سے کہہ دیں کہ میری بیٹی کو بہو بنا لو اگر یہ بات معلوی صدیق حسین کے سامنے آگئی تو بہت برا ہونا تھا ارے کیا خوشخبری سنائی ہے دل لے لیا ہمیں تو لوٹ لیا اپنے گھر والوں نے ڈرڈر کے جینے والوں نے ڈرڈر کے جینے والوں نے رائیما نے گانا گاتے ناچنا شروع کر دیا کیا تم پاگل ہو رائیما خنسہ نے غصے سے پوچھا چھوڑیں آپی یار ہم تو آپ کو ڈرپوک سمجھتے تھے آپ تو میدان مار گئیں جواب آئیما کی طرف سے آیا مجھے سمجھ نہیں آرہا تم لوگ ایسے کیوں بول رہی ہو اوہو ایسی معصومیت پر فیدا ہوتے بھائی آئیما کی تھپڑ مارنے پر رائیما کے موں کو بریک لگی جبکہ خنسہ غصے سے گھر رہی تھی میرا مطلب وہ نہیں تھا ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ کیسے یقین کریں مطلب بھائی نے آپ کو بلایا اور خود ہی یونی بھیجنے کا کہہ دیا رائیما نے سیدھے ہو کر سنجیدگی سے پوچھا ہاں خنسہ نے موں بناتے کہا ایسا لگتا ہے میں دنھن بنی آج اتنی خوشی ملی ہے ایسا لگتا ہے میں ہواوں میں ہوں آج اتنی خوشی ملی ہے رائیما اور رائیما دونوں بیٹ پر گریں تم لوگوں کو یہ گانے کس میں سکھائے بلکل تمیز بھول گئے ہو بڑی بہن ہوں میں تمہاری خنسہ نے اس بار خاصا چوبھ کر کہا رہنے دیں آپی ہم آپ سے نہیں ڈڑتے اور یہی بات گانے کی ہم آپ کی طرح نہیں ہیں اپنا حق لینا جانتے ہیں ہم اپنے سکول میں سب شوک پورے کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ہم نے ایک ایم پی تھری بھی لے رکھا ہے اس میں اتنے وی آئی پی گانے ہیں قسم سے جبکہ رائیما کی اس بات پر خنسہ کا موں کھل گیا وہ حیرت اور صدمے سے رائیما اور رائیما کو دیکھ رہی تھی جبکہ آئیما بھی غصے سے رائیما کو دیکھ رہی تھی جو جذبات میں بہکر کچھ زیادہ بول گئی تھی مزا کری ہوں بھائی کیا میں اتنی حمد کر سکتی ہوں بھلا احساس ہوتے ہی اس نے فوراں سے بات بنائی خنسہ تو گہری سانس لے کر نارمل ہو گئی جبکہ آئیما اب بھی اسے ہی گھر رہی تھی مجھے یہ بتاؤ میری یونی جانے پر تم لوگ اتنا خوش کیوں ہو خنسہ نے الہج کر پوچھا آپ واقعی بہت انوسنٹ ہیں بھائی نے آپ کو یونی بھیجنے کی اجازت دے دی مطلب ہمارا راستہ ساپ جب وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں تو ہمیں بھی اجازت مل جائے گی اوہ آئیما کے بتانے پر وہ خود بھی ان کی سوچ پر حیران ہوئی جو اتنی دور کا سوچ رہی تھی لیکن مجھے تو ڈر لگ رہا ہے خنسہ نے انیاں چٹخاتے کہا کوئی نئی بات بتائیں آپی یہ تو ہمیں معلوم ہے رائیما نے ہستے ہوئے کہا تم میرا مزاک اڑا رہی ہو وہ ایک دم بھڑ گی رائیما آئیما منشاہ اور رزینہ ہی ایسے تھے جن سے وہ کھل کر بات کرتی تھی ڈانٹ دیتی تھی نہیں آپی مزاک اڑا نہیں رہے تھے کر رہے تھے خیر اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں بھائی آپ کے ساتھ کسی کو بھیجیں گے نا رائیما نے حوصلے سے کہا ہائی کاش بھائی مجھے ہی بھیجنے آپی کا خیار رکھنے مزا آ جائے رائیما نے تھنڈی آہ بھڑتے خنسہ صرف دیکھ کے رہ گئی اکرا جی امی وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب فردوس نے پیچھے سے پکارا جلدی سے تیار ہو جاؤ کیوں امی کہیں جا رہے ہیں چولہ ہلکا کرتے پوچھا فردوس صرف اسے دیکھ کر مسکرائیں آپ مسکرائیں رہی ہیں اکرا ان کے یوں مسکرانے پر ہسی فراز کے گھر جا رہے ہیں بول کے وہ اکرا کا چہرہ دیکھنے لگی جو کھلوٹا تھا ہم خالہ کے گھر جا رہے ہیں اس نے تائید جاہی ہاں فردوس اس کے اس طرح پوچھنے پر ہس دی یعنی آپ کے ساتھ میں بھی ہم دونوں بولتے بولتے وہ خود ہزنے لگی ہاں اکرا کو ہستا دیکھ فردوس ویگم کے دل پر برف لگی ابو نے اجازت دے دی وہ اچانک سنجیدہ ہوئے نہیں یک حرفی جواب پھر کیسے چہرے پر مایوسی اتری ان کے حیدراباد کے دوست کا رات انتقال ہو گیا وہاں گئے ہیں کل صبح واپسی ہوگی فردوس نے آگے پڑھ کر چائے کا چھلا بند کیا اب وقت ضائع مت کرو تیار ہو اکرا فوراں کچن سے نکل کر تیار ہونے چلی گئی اس کی جلد بازی پر فردوس مسکرہ دیں وہ فردوس ویگم کے ساتھ خالہ کے گھر گئی تھی خالہ کا گھر ان کے گھر جتنا بڑا نہیں تھا پر اچھا تھا سب سے بڑھ کر وہاں گھٹن کا احساس نہیں تھا ہانیا کے ساتھ اس نے بہت باتیں کی یونیورسٹی کے بارے میں پوچھا باتیں کرتے کرتے انہیں تین گھنٹے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا رات آٹھ بجے کا وقت تھا فراز جوب پر تھا پھر دوس اور ان کی بہن ان کے دوسرے کمرے میں تھیں اور ہانیا اور اکرا ہانیا کی کمرے میں تم بیٹھو میں اچھی سی چیپ بنا کے لاتی ہوں ہانیا بیٹھ سے اٹھنے لگی نہیں چھوڑو بس تم میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو اکرا نے ہاتھ پکڑ کر رکا ارے نہیں میرا بھی دل کر رہا ہے تم بیٹھو بس میں پانچ منٹ میں آئی ہانیا نے اپنا ہاتھ اسے چھڑوایا اور مسکرا کر کمرے سے نکلنے لگی اچھا میں بھی آتی ہوں پھر ارے اکرا کتنی چلبلی ہو یار پانچ منٹ سکون دو اپنے ٹانگوں کو میں بس ہوں گئی یوں آئی کہتے ساتھ ہانیا کمرے سے نکل دی وہ بھی بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھ گئے دو منٹ گزرے تو بیچانی ہوئی دوبٹہ سر پر درست کرتے وہ باہر نکرنے لگی کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ کسی سے ٹکراتی پر نظریں نیچے ہونے کی وجہ سے وہ پاؤں کو دیکھتے فوراں روگی سامنے والا بھی بے دھیانی میں تھا اپنے سامنے اکرا کو دیکھ کر فوراں نظریں جھکا گیا بے سافتہ اکرا کا ہاتھ اپنے دوبٹے پر گیا اور نظر اوپر اٹھی چہرے پر دوبٹے سے نکاب کیے وہ سامنے والے کو دیکھ رہی تھی وہ نظریں نیچے کیے کھڑا تھا اکرا فوراں نظریں جھکا گئی نکاب کے پیچھے لب مسکرائے تھے جس کو وہ اپنے خوابوں میں دیکھتی آئی تھی وہ اس کے احترام میں نظریں جھکائے کھڑا تھا دھڑکن کی رفتار یکنم سست ہوئی دل سکڑا وہ اس کے برابر سے گزر گئی اکرا سنے اکرا کی قدم کے ساتھ ساتھ اسے لگا اس کا دل بھی رکیا دو لمحوں کے اس کھیل میں اسے لگا جیسے وہ صدیوں سے ایک دوسرے کے سامنے ایسے ہی کھڑے ہیں اتنا مٹھا تو اسے اپنا نام کبھی نہیں لگا تھا جی اپنی گھرات کو وہ مشکل چھپاتے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں زیادہ نہیں صرف دو منٹ بات ضروری ہے وہ بات اکرا سے کر رہا تھا وہ نظریں سامنے دیوار پر تھی جی کہیے وہ بھی دیکھنے سے مکمل گریز کر رہی تھی میں نے آپ کو کبھی غور سے دیکھا نہیں نہ آپ سے کوئی دوستی کیا باتشیت ہے لیکن میں بہت پہلے سے اپنی امی سے آپ کے بارے میں سنتا آیا ہوں میں نے آپ کو دیکھا نہیں نہ ابھی دیکھنے کی کوئی چاہ ہے جب تک آپ کو اپنا محرم نہیں پاتا آپ کو نہ دیکھتے ہوئے بھی میں آپ کے لئے پسندگی رکھتا ہوں میں آپ کا رشتہ لانا چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی اتراز نہ ہو تو میں امی سے بات کروں گا وہ بول کر خاموش ہو گیا جبکہ اکرا اپنی جگہ پر ٹھہری رہی نظر ایک بار پھر اٹھی اور وہ دیکھے گئی روبرو بے اختیار دیکھے گئی وہ ابھی دیوار پر نظر مرکوز کے کھڑا تھا آپ مجھ سے اظہار محبت کر رہے ہیں وہ خود نہیں جانتی تھی اس نے کیسے پوچھ لیا نہیں یہ صرف آپ سے آپ کی رضا مندی جاننے کے لئے کہا ہے اظہار محبت بہت خوبصورت انداز میں کروں گا جب آپ میرے نکاح میں ہوں گی وہ مسکرائے تھا اور اس کی مسکرائٹ حسین تھی یا اکرا کو لگی وہ نہیں جانتی تھی مجھے قبول ہے مسکرائٹ اس کے لہجے میں گھلی تھی جسے وہ سن کر ہی محسوس کر سکتا تھا میری محبت وہ بے ساختہ پوچھ گیا محبت کا اظہار آپ نے کیا نہیں اور میں نام احرم کی محبت قبول نہیں کرتی وشتہ قبول ہے آپ خالہ سے بول دیں وہ بات کر لیں وہ نظریں چکا گئی اب مزید نہیں دیکھ سکتی تھی مجھے انتظار رہے گا آپ جلد میرے نکاح میں ہوں خوشی اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی جبکہ ہانیا جو کب سے کچھ فاصلے پر کھڑی چھپ کر ان کی گفتگو سن رہی تھی مسکرا کر واپس کچن میں چلی گئی مجھے بھی انتظار رہے گا جواب فاران آیا نکاح کا پراز نے پوچھا نہیں آپ کی اظہار محبت کا اس کی بات پر وہ جب سے وہ مشکل نظریں نیچے کیے کھڑا تھا مزید نیچے نہ کر سکا چہرے پر اب بھی تو بٹا تھا پر اس کی جھکی پلکیں دنیا کی حسین مناظر میں سے ایک لگیں تھی وہ دل میں ماشاءاللہ بولتے مسکرا کر نظریں پھیر گیا مجھے بھی جواب اظہار کا انتظار رہے گا کہتے ساتھ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا وہ نظریں اٹھا کر اس کی پوشت بھی نہ دیکھ سکی آنکھ سے ایک کے بعد ایک آنسو ٹوٹ کر دبٹے میں جذب ہو گئے ہونٹوں پر نرم مسکراہڑ وہ سمجھ نہیں پائی یہ آنسو کس چیز کے ہیں بس دل سے دعا نکلی کہ وہ وقت جلد آئے جب وہ محرم کی شکل میں اس سے اظہار محبت کرے سب رات کی کھانے پر بیٹھے تھے خانسہ تو ہمیشہ کی طرح پلیٹ پر جھگی تھی عرش کھانے میں مصروف تھا کھانے پر نہ وہ کسی سے بات کرتا تھا نہ کسی کو دیکھتا تھا جبکہ رائمہ اور رائمہ ایک دوسرے کو بار بار دیکھ رہی تھیں مہا مہا پی نہیں آئیں دو دن ہو گئے رائمہ نے موں بناتے کہا عرش کا موں کو جاتا نوالا رکا بے ساختہ نظر خانسہ پر گئی لیکن وہ تو بلکل بے نیاز جیسی وہاں تھی ہی نہیں ہاں پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی بھائی آپ بتائیں کیوں نہیں آ رہی عرش کیا عرش کیا مصروف ہے سنجیدگی سے جواب آیا کہاں مصروف ہیں سوال رائمہ کی طرف سے تھا اپنی دوستوں کے ساتھ کام سے گئی ہے فلحال اسے یہی سمجھ آیا خالہ خالو کو منع کرنا چاہیے ایسے کیسے وہ باہر بھیج سکتے ہیں اس رہاں تو لڑکیاں بگڑ جاتی ہیں عرش سمجھ نہیں سکا وہ اسے نارمل بات کر رہی ہیں یا تنس ہم عرش نے صرف اتنا کہا آپ ان کو منع نہیں کرتے کہ لڑکیوں کو اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے ابکہ آئیما نے پوچھا وہ ان دونوں کے تنس پانے بخو بھی سمجھ رہا تھا وہ ان سے بارہ سال بڑا تھا جہاں ان کی سوچ ختم ہوتی تھی وہاں اس کی سوچ شروع ہوتی تھی خنسہ لب بھیجے خود مکمل انجان بنانے کی پوری کوشش کر رہی تھی اگر ان کی شادی کسی ایسے انسان سے ہو گئی جیسے یہ سب پسند نہیں تو وہ پھر کیا کریں گی رہیما نے معصومیت سے پوچھا خنسہ کا دل کیا کہ بھاگ جائے یہاں سے جب وہ سکون سے بیٹھا ہوا تھا تو کیوں وہ دونوں سے اکسارے ہی تھیں اتنی سزاؤں کے بعد بھی نہیں سدھر رہی تھی چپ چاپ کھانا کھاؤ عرش کے گھرنے پر اور سختی سے کہنے پر وہ دونوں خاموش ہو گئیں جبکہ عرش کو یہ سوچنے پر مجبور کرنے کہ کیا ان کو مہم اور اس کے درمیان رشتے کا پتہ ہے یا وہ کچھ غلط سمجھ رہی ہیں وہ بیٹھ پر لیٹی فراس کے پرپوزل کا سوچ رہی تھی اگر وہ صرف معمولی بات تھی تو اظہار کتنا حسین ہوگا اس کا احترام میں نظریں چکانا اب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ کھل کے مسکرائی کروٹ لے کر رخ دوسری طرف کیا دل عجیب ہی لہمیں دھڑک رہا تھا توبہ توبہ میں یہ کیوں اتنا سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں وہ میرے محرم تھوڑی ہیں ابھی اس نے فراں توبہ کی پر انشاءاللہ جلد ہوں گے وہ گہری مسکرائی آج ایک الگ ہی ضرور تھا وہ منشاہ کے ساتھ جا کر شاپنگ کرائی تھی ضرورت کا سارا سامان دے کر آئی تھی ابھی تک اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عرش نے اس کا کونسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا ہے نہ اس کی پوچھنے کی ہمت تھی اس لئے انتظار کرنے لگی وہ خود بھی یونی نہیں جانا چاہتی تھی وہ گھر کی چار دیواری میں سکھ سے تھی لیکن عرش کو منع کرنے کا حاصلہ نہیں تھا کیا سوچ رہی ہیں آپی رائیما اس کے شاپنگ بیسٹ کھلتے ہوئے بولنے لگی کچھ نہیں بس ایسے ہی اچھا میں بتانا بھول گئی بھائی نے کہا ہے کل صبح نو بجے ریڈی رہیے گا رائیما نے بیٹ پر لڑتے ہوئے کہا کیوں وہ پریشان ہوئی آپ کا یونی میں ایڈمیشن کروا دیا ہے بھائی نے وہ کل صبح اپنی آفیس کی ایک ورکر کو بھیجیں گے جو یونی میں آپ کے ساتھ رہیں گی کل آپ کو انہی کے ساتھ یونی کے ویزٹ پر جانا ہے پرسوں سے آپ جوائن کریں گی تمہیں یہ سب کس نے کہا رائیما اس نے حیرت سے پوچھا بھائی نے کہا تھا کہ آپ کو بتا دوں اور ہاں یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے کہ آپ کا ایڈمیشن بی پی اے میں کروایا ہے انہیں یقین ہے کہ آپ کو اچھے سے کر لیں گی رائیما نے تفصیل بتائی اور ہاں آپ کو وہاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ تین حسین لڑکے دھونڈنے ہیں آئیما قریب ہوئی کیوں یہ بھی انہوں عرشی نے کہا ہے خنسا نے حیرت سے پوچھا نہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں اور کیوں کیا کچھ تو دماغ لائیں آپ ہی ہمارے لئے کہہ رہے ہیں یار یونی میں تو رمبیر جیسے خوبصورتا ڈیشنگ لڑکے ہوتے ہوں گے ایک آپ کے لئے ایک ایک میرے اور رائیما کے لئے آئیما رازداری سے بولی شرم کرو بتتمیزو سولہ سال کی ہو ابھی تم دونوں صرف میں تم لوگوں کی بڑی بہن ہوں عزت سے تمیز کے نائرے میں رہ کر بات کیا کرو مجھ سے خنسہ بھڑک گئی آپ ہی مزاق کر رہی تھی یار آپ تو ایک نہیں پسند کر سکتی تین کیسے کریں گی آئیما نے افسوس سے کہا نہیں کرو مجھ سے ایسے بہودہ مزاق اپنے کمرے میں جاؤ مجھے سونا ہے خنسہ ماتے پر بل ڈالے سامان سمیٹنے لگی اچھا ٹھیک ہے جا رہے ہیں بی پی ہائے مت کریں اور واقعی مزاق کر رہی تھی پتا چلا آپ پوری رات اسی بارے میں سوچتے نہیں آئیما نے پیار سے گال کھینجا اور دونوں شبہ خیر کیا تھی کمرے سے نکل گئے ارش کے آفیس کی لڑکی سامینہ کے ساتھ خنسہ یونی ویزٹ کر آئی تھی اور یہ دیکھ کر کے ارش نے اس کا ایڈمیشن کو یونی میں کروایا ہے صحیح مینوں میں اس کی روح فنا ہوئی تھی اپنی طرف اپتی کئی نظریں اسے مزید کنفیوز کر رہی تھی اپنی گھریلی زندگی اسے باہر کی زندگی سے کہیں زیادہ پرسکون لگی ویزٹ کا دن تو گزر گیا لیکن اس کے بعد کے دو دن مشکل ترین تھے سامینہ کلاس میں اس کے ساتھ نہیں تھی جب پروفیسر نے اسے پوری کلاس کے سامنے کھڑا ہونے کو کہا اور پھر اپنا انٹرڈکشن کروانے کو کہا تو بری طرح نروس ہوتے کامپنے لگی تھی اس کے ہاتھوں کی لذش بڑھتی دیکھ کر پروفیسر نے اسے واپس بیٹھنے کو کہا تھا جبکہ کلاس میں موجود بہت سے طالبین محصے تھے وہ پڑھنا چاہتی تھی پر ایسے نہیں لیکن عرش کو بولنے کی اس میں حمد نہیں تھی اس دران اس کی ایک دوست بنی تھی جس نے اس کا مزاک نہیں اڑایا تھا بلکہ بلا وجہ ڈرنے پر تھوڑا ڈانٹا تھا کلاس کے باہر تو سامینہ اس کے ساتھ ہوتی تھی سامینہ کی بھی اس لڑکی سے دو دن میں ہی اچھی دوسری ہو گئی تھی اور خنسہ بھی اس کے سامنے گھبراتی نہیں تھی عرش میں چاہتی ہوں تم خنسہ کا رشتہ کر دو میں نے اس کے لئے بہت اچھا لڑکا دیکھا ہے مہم نے التجائی انداز میں کہا وہ اور مہم کیفے میں بیٹھے تھے میں ابھی خنسہ کی شادی نہیں کرنا چاہتا اور وجہ میں تمہیں بہت بار بتا چکا ہوں عرش نے سنجید کی سے جواب دیتے نظریں پھیری عرش میں تمہیں اور خود کو الگ نہیں سمجھتی تمہاری خوشی میری خوشی تو تمہاری ذمہ داری میرے ذمہ داری میں خنسہ کے لئے غلط تو نہیں سوچوں گی نا مہم نے بیبسی سے کہا میں نے ایسا کب کہا مہم اچھا بتاؤ کون ہے لڑکا وہ خود بھی مہم کی پریشانی جانتا تھا وہ دو سال سے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی وہ بہت بار اسے کسی اور سے شادی کا بول چکا تھا کیونکہ اس پر ذمہ داری تھی پر مہم کی محبت میں طویل انتظار لکھا تھا تم لڑکے کو جانتے ہو مہم نے مسکرا کر لب دوائے پہلیا نہ بجھاؤ یار تنزیل مہم نے خوشی سے کہا تنزیل ابتسام تمہاری پوپو کا لڑکا عرش نے کنفرم کیا مہم ییس بہت اچھا لڑکا ہے سلجا ہوا پڑا لکھا بھی ہے اور فیملی بھی اچھی ہے مجھے خنسہ کے لئے ایسا لڑکا ہی چاہیے جو میچور ہو اور اسے سمجھ سکے اس کو محبت سے لے کر چل سکے مہم اسے غور سے سن رہی تھی اس کے لہجے میں خنسہ کے لئے فکر محبت اور احساس سب تھا وہ مسکرائی وہ بہت اچھے سے اپنی سرپرستی نہیں بھا رہا تھا مہم کو تو یہی لگا وہ عرش کہ خنسہ کے لئے محبت کو خالصتا نظمے داری سمجھ رہی تھی وہ خوش بھی تھی اسے ایسے لگا کہ عرش کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور تنظیر تو خنسہ کو دیکھتے ہی اس کے حسن کا عصیر ہو جائے گا یہاں وہ خنسہ کے لئے بھی خوش تھی کہ وہ اچھے انسان سے جڑے گی وہ اپنے لئے بھی خوش تھی کہ سبر کا وقت تمام ہوگا اور اس کی شادی عرش سے ہو جائے گی لیکن وہ عمر میں خنسہ سے بڑا ہے وہ خود نہیں چانتا تھا اس نے یہ عیب کیوں نکالا جبکہ عمر کا بڑا ہونا بری بات نہیں تھی لڑکے لڑکیوں سے بڑے ہوتے ہیں عرش تم کیا خنسہ کی شادی کسی بچے سے کروگے مہم بگڑی نہیں بڑا ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ بڑا ہے خنسہ ابھی صرف انیس سال کی ہے اور وہ چھبیس اس سے سات سال بڑا عرش نے بات کو صحیح طریقے سے کہا مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میری ماما پاپا کی ایج میں نو سال کا فرق تھا اور وہ دونوں بہت خوش ہیں مہم نے تنس کیا خالہ اور خنسہ میں فرق ہے مہم وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ اتنی بحث کیوں کر رہا ہے تو میسٹر عرش آپ کو خنسہ کے لیے ایک میچور انسان چاہیے جو اس کو صحیح سے رکھ سکے اور عمر بھی چھوٹی تو ذرا بتائیں گے ایسا لڑکا کہاں ملے گا کیونکہ بائیس سے یا تیس سال میں لڑکے میچور نہیں ہوتے مہم نے دونوں ہاتھ ملا ہے اسے عرش کی بے تکی باتوں پر سخت غصہ آنے لگا تھا کیوں نہیں ہوتے مہم میں تو بیس سال کی عمر میں ہی میچور ہو گیا تھا تو پھر خود کر لو نہ خنسہ سے شادی سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا تم سے اچھا تو کوئی اسے ڈیل ہی نہیں کر سکتا نا تمہارے جیسی محبت نہ فکر مہم نے جل کر تنس کیا تھا لیکن جو جواب اسے عرش کی طرف سے ملا وہ اس کے جذبات بری طرح جھوڑ گیا تم سارے مسئلے جانتی ہو مہم وہ روانی میں بول گیا مہم کو تنزیل کی بات یاد آئی کہ خنسہ اس کی سگی نہیں چچا سات بہن ہے اگر وہ مسئلے نہیں ہوتے تو کیا تم کر لے تھے خنسہ سے شادی اس نے غصے سے نہیں تکلیف سے پوچھا اس بات پر تو عرش بھی لا جواب ہوا یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کیا خنسہ اور اس کے دنمیان دوری کی وجہ صرف وہ مسئلے ہیں لیکن اسے اپنی کہی بات پر افسوس ضرور ہوا اور مہم کی تکلیف کا احساس بھی میرا وہ مطلب نہیں تھا مہم اب کے لہجہ خنسے سے بھرپور تھا میں اس کو رائمہ آئمہ کی نظر سے نہیں دیکھتا مہم وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور میری ذمہ داری ہے بس میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں سوچا اور میں نے صرف ایک کومن سی بات کہی تھی کہ کسی بھی لحاظ سے اس کا اور میرا جوڑ نہیں عرش نے مہم کا ہاتھ تھاما لیکن تمہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا عرش تمہیں پتہ ہے مجھے کتنا برا لگا مہم نے نانازگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا آئی ایم ساری عرش نے کان کو ہاتھ لگاتے کہا مہم مسکرا دی اگر اس عرش دیوان کو رائمہ یا آئمہ دیکھ لیتی تو مہم کا قتل کر دیتی یا عرش کا جو دھورہ رویہ رکھتا تھا تو بلیس تم تنزل پر میں اس بارے میں مزید بحث نہیں چاہتا مہم ابھی وہ تھوڑی میچون ہو جائے پھر میں خود اچھا اور اس کا ہم عمر لڑکا دیکھ کر شادی کروں گا عرش نے بات ہی ختم کر دی مہم بھی لب بھیجے خاموش ہو گئی پر وہ ارادہ کر چکی تھی خانسہ کی شادی تنزل سے ہی کروائی گئے کیونکہ اس سے بیس خانسہ کے لیے کوئی نہیں تھا اگر عرش کو پتہ چل گیا کہ تم مجھے خانسہ سے ملوانے لے کر جا رہی ہو پھر تنزل نے کھڑے ہوتے ہو پوچھا وہ تنزل کو لیا خانسہ کی یونیورسٹی جا رہی تھی تم بہت ڈرپوک ہو تنزل ایک بار خانسہ کو دیکھ لوگے نا اس کے باہر یہ سب نہیں کہو گے نہ ہی کسی عرش دیوان سے ڈر ہوگے محبت سرچڑ کر بولے گی مہم نے عبروچ گائی اچھا چلو دیکھتے ہیں تنزل گاڑی کی چاپیاں اٹھا کے باہر نکلا مہم بھی ہستی ہوئی اس کے پیچھے باہر نکل گئی وہ مہم کے ساتھ خانسہ کی یونیورسٹی آیا تھا خانسہ تو کلاس میں تھی مہم وہاں سمینہ سے باتیں کرنے لگی چونکہ وہ اکثر عرش کے آفیس آتی تھی اس لیے سب اسے اور اس کے اور عرش کے رشتے سے واقع تھے وہ مہم کے پیچھے کھڑے تنزل کو بغوڑ دیکھ رہی تھی اس کی پروکار شخصیت اس پر چہرے پر سنجیدہ تاثرات اسے جازت نظر بناتے تھے وہ کسی کو بھی اپنی طرف مرعوب کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا گندمی رنگ اس پر سیاہ آنکھیں ہلکی داڑی اس پر اس کا سادہ سا ریسنگ سینس سادہ مگر اچھا ابھی بھی وہ بلیک پینٹ پر ڈارک براؤن شرٹ پہنے ہوئے تھا مہم بار بار سمینہ کی نظر تنزل پر محسوس کر رہی تھی اس نے تنزل کو بھی دیکھا جس کی توجہ سمینہ کی طرف نہیں تھی بلکہ وہ یونیورسی کا جازہ لے رہا تھا اور تھوڑا تھوڑا بیزار بھی اس کی یہ بیزارگی زیادہ دیر نہیں رہی جب کلاس ختم ہونے پر سٹوڈنٹس باہر نکنے لے گئے تقریباً پوری کلاس کی نگلنے کے بعد خنسہ دوست کے ساتھ باہر نکلی تنزل کو پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ دونوں میں خنسہ کون ہے ایک وجہ پہچان جانے کی یہ تھی کہ بچپن میں وہ خنسہ کی ماں کو دیکھ چکا تھا اور وہ ہو بہو ویسی ہی تھی دوسری اس کی گھبرہات تیسرا اس کا حسن وہ بلکل ویسا ہی حسن رکھتی تھی جیسا ماہم نے بتایا تھا یا اس سے بھی زیادہ خنسہ نے ماہم کو دیکھ کر سلام کیا نظر اوپر اٹھی اپنے سامنے کسی انجان کو خود کو ہی دیکھتے پا کر بری طرح نروس ہوئی جبکہ تنزل گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اور اس کی چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی نوٹ کر رہا تھا اور اس کا اتنی غور سے دیکھنا ہی تھا جس کی وجہ سے اب اس کے ہاتھ پاؤں میں لرزش ہونے لگی تھی ماہم رحمت سے بات کر رہی تھی یہ اس کا بہانہ تھا تاکہ تنزیل خنسہ کو دیکھ سکے اور سمینہ تنزیل کو دیکھ رہی تھی جو خنسہ کو دیکھ رہا تھا نہ جانے کیوں اسے تنزیل کا یوں خنسہ کو دیکھنا برا لگا اسلام علیکم اس خنسہ میں تنزیل ابتسام ماہم کا کزن اس کی گھبراہت بخوبی نوٹ ہوتے ہوئے بھی اس نے جان بوجھ کر سلام کیا اور اپنا تعرف کروایا جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہو گیا ماہم اس کو یوں بات کرتے دیکھ گڑ بڑائی وہ تو خنسہ کی دبی شخصیت سے واقف تھی اور اس نے تنزیل کو صرف دیکھنے کو کہا تھا پر وہ تو بات شروع کر چکا تھا خنسہ کچھ بھی سمجھنے سے قاسر تھی وہ تو اس کے دیکھنے پر بڑی طرح گھبرا رہی تھی اور اب اس کا روبرو بات کرنا آپ جواب نہیں دیں گی اسلام کا جواب دینا تو مسلمان پر فرض ہے اس کے کامتے ہاتھوں کو غور سے دیکھتے تنزیل نے پھر کہا تنزیل دل میں بھی جواب دے سکتا ہے انسان ماہم نے بات بناتے تنزیل کو گھرا جبکہ یہ نظروں میں اشارے اور وان کرنا سمینہ کی سمجھ سے بلکل باہر تھا اور رحمت جا چکی تھی تو زبان سے جواب دینے میں کیا برائی ہے ماہم معذرت لیکن کیا یہ قوت گویائی سے محروم ہے وہ خنسہ کے قوت برداشت دیکھ رہا تھا جو اسے ختم ہی لگ رہی تھی تنزیل ماہم نے پھر وان کیا خنسہ نے نم آنکھوں سے سمینہ کو دیکھا جیسے سمینہ نے سمجھ کر ماہم کو دیکھا جیسے اجازت مانگ رہی ہو ماہم کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ خنسہ کو لیے آگے بڑھ گئی جبکہ اس کا یوں نم آنکھوں سے سمینہ سے مدد لب کرنا تنزیل ابتسام کے دل کو لگا تھا جتنا ماہم نے بتایا تھا وہ اس سے زیادہ حسین تھی یہ کیا بتمیزی تھی تنزیل ماہم نے غصے سے گھرا کیا تنزیل شانے اچھکاتے باہر کی طرح بڑھ گیا میں نے بتایا تھا نا وہ ڈرتی ہے اس کا کانفیڈنٹ لیول زیرو ہے ماہم اس کے پیچھے آتے اب بھی غصے میں تھی وہی جیک کر رہا تھا ماہم سمجھ نہیں سکی میں نارمل بات کر رہا یا تنز کیا تنزیل گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تو ماہم بھی اس کی برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی تنزیل نے گاڑی سٹارٹ کی اور خاموشی سے ڈائیو کرنے لگا پانچ منہ اور خاموشی پھر اس خاموشی کو ماہم نے توڑا اچھا چھوڑے یہ بتاؤ تمہیں خانسہ کیسی لگی ماہم نے فخریہ پوچھا جیسے اسے یقین تھا کہ وہ جیت گئی ہے تم نے صحیح کہا تھا اسے لرستے ہونٹ ہاتھ آنسوں ڈرنا سہمنا اور معصومیت کسی بھی مرد کو پسند میں بدل سکتے ہیں ایک نظر ماہم کو دیکھتے اس نے سنجیدی سے کہا کہا تھا نا ماہم فخریہ مسکرائی پھر میں یہی سوچ رہا ہوں اب تک عرش کی پسند کیوں نہیں بدلی ماہم کی مسکراہت سمٹی تمہاری اس بکواس کا کیا مطلب سمجھو میں ماہم حد درجہ سنجیدہ تھی مطلب صاف ہے عرش بھی تو مرد ہے اور خنسہ اس کے گھر میں رہتی ہے محبت سے زیادہ عادت جان لیوہ ہوتی ہے وہ اس کو سادے الفاظ میں وارن کر رہا تھا وہ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتا ماہم نے جتاکر کہا پر وہ یہ بھی نہ بول سکی کہ عرش اسے بہن کی نظر سے دیکھتا ہے کیونکہ یہ بات عرش اس پر واضح کر چکا تھا کہ وہ خنسہ کو بہن کے نظریہ سے نہیں دیکھتا جس طرح میرا نظریہ بدلا اس کا بھی بدل سکتا ہے جواب حاضر تھا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ماہم نے بولا تو پر اسے کچھ عجیب لگا یہ تو صرف وہ سمجھتی تھی کیونکہ عرش نے اس کا پروپوزل ایکسپٹ کیا تھا لیکن کبھی اس نے خود سے تو محبت کا اظہار نہیں کیا میں نے ابھی کہا محبت سے زیادہ عادت جان لیوہ ہوتی ہے اور ویسے بھی میں نے کہا سے پہلے محبت پر یقین نہیں رکھتا جتنی آسانی سے اس نے یہ بات کہی تھی نہیں جانتا تھا آنے والے وقت میں وہ بھی محبت کر بیٹھے گا ہم یہاں خنسہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تنزیل اگر تمہیں نہیں کرنی اس سے شادی تو صاف منع کر دو فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماہم کے تاثرات سخت تھے نہیں ایسی بات نہیں ہے پر خنسہ وہ نارمل نہیں ہے اس کی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے سنجیدگی سے کہا کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا ماہم نے ماتھے پر بڑھ ڈالے پوچھا تنزیل نے روڈ کی ایک طرف گاڑی روکی مطلب صاف ہے ماہم وہ بے حد حسین ہے اس میں کوئی شک نہیں پر اسے نارمل لڑکی نہیں کہا جا سکتا جو لڑکی کسی کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتی تم اسے نارمل کہتی ہو دار و خوف ایک الگ چیز ہے پر اس کے شخصیت بہت بری طرح متاثر ہے خود اعتمادی تو بہت دور کی بات ہے بلکہ وہ کہتے کہتے روکا سیدھی بات یہ ہے ماہم کے وجہ ارش رہا ہو یا کوئی اور وہ منٹلی انسٹریبل ہے اور اگر ایسا ہی رہا اور ارش نے اس کو کسی اچھے سائیکلوجس کو نہیں دکھایا تو پوسیبل ہے وہ مکمل پاگل ہو جائے تنزیل نے سنجید کی سپنی بات مکمل کی لیکن ماہم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی پھر صدمے سے نکلی تو ماتھے پر کئی بل پڑے تمہارا دماغ ٹھیک ہے تم خانسہ کو پاگل کہہ رہے ہو اگر ارش کو پتا چلا نہ تو تمہیں پاگل خانے بھیجوا دے گا وہ اپنی فیملی کے لیے پوزیسف ہے بہت اور وہ پاگل نہیں ہے بس کبھی باہر نہیں نکلی اس لیے ایسی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سچائی جانتے ہوئے بھی جھٹلا رہا ہے وہ کئی بچہ نہیں ہے جو اس کی حالت نہ سمجھ سکے مجھے اس سے شادی پر کوئی اتراز نہیں ہے اگر ارش ایک بار خانسہ کو داگ تم پاگل ہو تم بولو گے یہ بات اسے یا میں تمہارے ساتھ تو وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا تنزیل کی بات کارتے وہ روانی میں بول گئی پر بولنے کے بعد احساس ہوا غلط بول گئی تمہیں نہیں چھوڑے گا مطلب کچھ دیر پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور اب خانسہ کے لیے تمہیں نہیں چھوڑے گا یا تم بے وکوف ہو یا جان بوچ کے بن رہی ہو پہلے وہ تنزیہ ہسا پھر ماہم پر تنز کیا ساتھی نظروں کے سامنے خانسہ کا نم آنکھوں سے سمینہ کو دیکھنا یاد آیا تم خانسہ اور عرش کو مت ملاو تنزیل ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو یا ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہو ماہم کی آنکھیں غصے کی شدہ سے سرکھ ہوں اور اگر میں ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا پھر میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کا لمحہ لمحہ گینتی ہے اور تم دو سال زائع کر چکی اور وہ اب بھی تمہیں ٹال رہا ہے خانسہ کے نام پر نہ وہ خانسہ کی شادی اگر تم ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گی تنزیل کی بات بیچ میں کارتے وہ ہندی ہوئی آواز میں بولی تنزیل کی باتوں پر نا چاہتے ہوئے بھی وہ قائل ہو رہی تھی اور اس بات پر ڈر بھی تھا کہ کہیں تنزیل کامیاب نہ ہو جائے تنزیل نے اسے سنجیدگی سے دیکھا وہ اس کی تکلیف سمجھ رہا تھا پر یہ ساری زندگی کی تکلیف سے بہتر تھی کچھ سوچتے اس نے اس بات میں سر ہلایا خانسہ کا چہرہ جہن سے جھٹک کر گاڑی واپس سٹارٹ کی مہام کھڑکی سے باہر دیکھتے آنسو رکھنے کی کوشش کر رہی تھی گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی تھی تم دونوں مجھے ایسی کیوں دیکھ رہی ہو وہ کافی دیر سے نوٹ کر رہی تھی کہ آئیما اور رائیما اسے ٹکٹکی باندھیں دیکھ رہی ہیں آپ سے ایک فیور چاہیے تھی اور ہمیں یقین ہے آپ منہ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں فائدہ آپ کا بھی ہوگا رائیما نے تمہیند باندھی مجھے تم لوگوں کی باتیں مشکوک لگ رہی ہیں خانسہ نے دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھا دیکھیں آپ ہی ہماری بات بہت توجہ سے سنیے گا آئیما اور رائیما آگے ہوں اور راز رانہ انداز نے کہا بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ باہر پڑھنے جا رہی ہیں کبھی کوئی اونچ نہیں چھو سکتی یا مطلب ایمرجنسی ایسے میں آپ کیا کریں گی آئیما نے سمجھداری سے پوچھا کیا کروں گی خانسہ نے الٹا سوال پوچھا ظاہری سی بات ہے بھائی کو فون کریں گی رائیما نے بولا لیکن بولتے ہوئے خود کے اندر سے ہی آواز آئی جھوٹ کیونکہ حقیقت میں تو خانسہ نے خوف سے بے ہوشی ہو جانا تھا یا پھر عرش کو کال کرنے کے نام سے ہی اچھا اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے اس لئے یہی کہہ دیا لیکن اب تک وہ ان کا مدہ سمجھنے میں ناکام رہی تھی تو فون کیسے کریں گی آئیما نے اب روچ کاتے پوچھا کیسے کروں گی خانسہ نے پھر الٹا سوال کیا رائیما آئیما نے ایک دوسرے کو دیکھا ان کا دل کی اپنا سر پیٹنے ظاہری سی بات ہے آپ ہی فون سے کریں گی نا اور کریں گی تب جب فون ہوگا تو ہمارا سمپل مدہ یہ ہے کہ آپ بھائی سے فون مانگیں ان سے کہیں گے آپ کی آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں اس لئے موبائل اور انٹرنیٹ کی ضرورت ہے رائیما نے مزید بات کو کھینچنے کے بینا سیدھی طرح اپنا مقصد بیان کیا جبکہ خانسہ آنکھیں پھیلائے دونوں کو دیکھ رہی تھی سوچنا بھی نہیں کہ میں موبائل مانگوں گی اگر مجھے کوئی امرجنسی ہوئی تو سمینہ کے پاس فون ہے وہ کر لیں گی خانسہ نے فوراں دونوں کو گھرا اور اپنا فیصلہ سنایا آپی تو پھر ہماری خاطر مانگ لیں آئیما ایموشنل بلیک میلنگ پر آئی نہیں میں بلکل نہیں مانگوں گی میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ تم دونوں اپنے مطلب کے لیے آئی ہو خانسہ نے جھڑکا صحیح کہہ رہی ہیں ویسے بھی ہمارا ہے کون بینا ماں باپ کے بچے ہیں ہم کوئی ہم سے پیار بھی نہیں کرتا ہماری ننی منی جائز خواہشات کا بے دردی سے گلہ گھنٹ دیا جاتا ہے رائیما نے آنکھوں میں آنسو لاتے کہا جبکہ آئیما اس کی اداکاری پر ایک بار خود بھی صحیح سمجھی ایسی بات نہیں ہے رائیما میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں پر تم جانتی ہو میں ایسا نہیں کر سکتی خانسہ اسے چپ کروانے کے بجے خود بھی رونے لگی اس کو روتا دیکھ آئیما اور رائیما بخلا گئی آپی پلیس روئیں تو نہیں ہمارا وہ مطلب نہیں تھا آئیما فاران خانسہ کے قریب ہوئی میں بھی تو بینا ماں باپ کی بیٹی ہوں اور میں بھی تو تم لوگوں کی طرح ہی ہوں میری کون سنتا ہے میں تو عرش کے سامنے بھی نہیں جا سکتی مجھے ان سے ڈر لگتا ہے وہ روتے ہوئے بل رہی تھی رائیما اور آئیما جو اپنی بات منوانے آئیں تھی اب اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی جبکہ خانسہ کے کمرے کے ترفازے پر ہینڈل پکڑے عرش خانسہ کے نام سے اپنا نام سنکر ٹھہر گیا تھا خانسہ نے کبھی اس کا نام نہیں لیا تھا یا تو وہ بھائی بلتی تھی جس سے وہ بلی طرح جھڑک دیتا تھا یا زیادہ تر لوگ وہ اس سے مخاطبی نہیں کر ہوتی تھی نام پکارنا تو دور کی بات ہے اچھا آپ رونہ بند کریں ورنہ ہم عرش بھائی کو بلالیں گے آئیما کا کہنا تھا کہ وہ آنکھیں پھیلائے آئیما کو دیکھنے لگی نکلو میرے کمرے سے تم لوگوں سے ہم دردی ہی نہیں کرنی چاہیے مجھ سے چار سال چھوٹی ہو تم دونوں اور اپنی بڑی بہن کو دھمکی دے رہی ہو وہ غصے سے بولی کمرے کے باہر کھڑے عرش نے حیرت سے دروازے کو دیکھا ہونٹوں کے نیچے کی طرف مسکرہت میں ڈھال کر حیرت کا اظہار کیا اس نے تو اب تک ڈری چھے میں خنسہ دیکھی تھی خنسہ بولتی تھی بلکہ غصہ بھی کرتی تھی یہ اسے ابھی معلوم ہوا تھا اور یہ بھی کہ آئیما رائیما اسے عرش کے نام سے بلیک میل کرتی ہیں چار نہیں ساڑھے تین ساتھ رائیما کی بے تکی بات پر آئیما نے اسے گھورا جبکہ خنسہ نے اپنا تکیہ اٹھا کر زور سے اسے مارا نکلو میرے کمرے سے ابھی کیا بھی خنسہ نے پھر غصے سے کہا تو آئیما رائیما کو اٹھنا پڑا دیکھئے گا بھائی آئیں گے آپ کے خواب میں وہ بھی چار سنگھ لگا کر آئیما نے ہستے ہوئے چھڑا عرش یو کب مسکرانے لگا اسے معلوم نہیں پڑا پھر ایک نظر دروازے پر ڈال کے وہ پلٹ گیا غصے سے خنسہ کی آنکھیں پھر آنسوں سے بھرنے لگی تھی ارے مزاک کر رہے تھے آپی یار حد ہے ویسے اچھا روئے نہیں انشاءاللہ آپ کے خواب میں رشی آئے گا وہ بھی سموکنگ کرتا ہوا رائیما اپنی جون میں بولتی مسکران دی آئیما نے اس کی پیٹ پر دھپ لگائی کیونکہ خنسہ پھر انہیں غصے سے بھر رہی تھی پھر مسکران کر ہاتھ ہلا کر خنسہ کو گوڈ نائٹ کہنے میں ہی آفیہ جان کر وہ دونوں کمرے سے نکل گئیں کہا تھا نہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ بھوگی بھی مر رہی ہو تو بھائی سے روٹی طلب نہیں کریں گی موبائل تو دور کی بات ہے آئیما مو بناتے بولی اپنے منصوبے کے شروع ہونے سے پہلے ناکام ہوتے دیکھ وہ دکھی ہوئی ایسے کیسے فیل ہو جائے گا رائیما نے مسکران کر آنکھ دبائی اور اپنے کمرے کا دروازہ کھل کر اندر چلی گئی چاہ چل رہے تو مارے دماغ میں بتاؤ مجھے آئیما نے مشکوک نظروں سے گھورا ادھر بیٹھو دیکھو ارش بھائی یہ بات جانتے ہیں کہ خنصہ آپی کبھی ان سے بات کرنے کی حمد نہیں کر سکتی تو آئیما نے ابروچ گئی تو یہ کہ ہم خنصہ آپی کے نام سے ایک درخواست لے کے بھائی کے روم میں رکھیں گے جس میں موبائل کی ڈیمانڈ ہوگی رائیما نے مسکران کر بتایا اور خود کے بنائے پلان پر عمل کرتے رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی اور پینو نوٹ بک اٹھائی تمہارا دماغ خراب ہے بھائی رائٹنگ پہچان جائیں گے آئیما نے جھڑکا کیسے پہچان لیں گے انہوں نے آ تک کبھی ہماری نوٹ بکس کھول کر دیکھی ہیں رائیما نے ابروچ گاتے پوچھا نہیں بہت سوچ کے بات جواب دیا لیکن اگر خنصہ آپی نے بتا دیا تو آئیما نے خچہ ظاہر کیا وہ ارش بھائی کے سامنے زبان نہیں کھول پاتی کامپنے لگتی ہیں وہ بھائی کو جا کر ہماری شکایت کریں گی رائیما نے حیرت کا اظہار کیا آئیما کو بھی اس کی بات ٹھیک لگی آئیما کے خاموش رہنے پر رائیما نے نوٹ بک میں سے ایک پیپر پھاڑا اور اس پر لکھنے لگی اسلام علیکم بھائی میری یونی میں آن لائن کلاسز کے لیے یہ کیا لکھ رہی ہو رائیما کو عجیب و غریب طریقے سے لکھتے دیکھ آئیما پریشانی سے بولی خن صاحبی ان کے سامنے ایسے ہی تو بولتی ہے نا اٹک اٹک کے رائیما نے اس کی عقل پر ماتن کیا جبکہ آئیما صرف اسے دیکھتی رہی پھر غصے سے اس کے ہاتھ سے پیپر جھپٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاہل ابھی وہ بھائی کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہیں کر رہی درخواست لکھر ہی اس لیے دے رہی ہیں کیونکہ بات نہیں کر سکتی کہتے ساتھ وہ رائیما کے ساتھ بیٹ پر بیٹھی اس کے ہاتھ سے پین کاپی لی کاپی میں سے ایک پیپر پھاڑ کر اس پر خط لکھنے لگی خط لکھنے کے بعد اسے دونوں نے ایک بار پھر پڑ کر تسلی کی اور فول کر کے کھڑی ہو گئے میں یہاں کھڑی دیکھ رہی ہوں بھائی کے کمرے کی لائٹ جڑ رہی یا فوراں جاؤ اور دروازے کے انڈیچے ڈال کر آ جاؤ رائیما کے کہنے پر آئیما نے اسے گھورا میں کیوں جاؤں تم جاؤ اگر پکڑے گے تو آئیما نے پیپر رائیما کی طرف بڑھایا میں چھوٹی ہوں یار رائیما نے معصومیت سے کہا صرف دس منٹ جواب فوراں آیا اگر پکڑے گے تو بول دینا خنساپی نے دینے کو کہا تھا آئیما نے اسے گھورا جانتی تھی وہ خود جائے گی نہیں اور جب تک آئیما نہیں جاتی وہ چھوڑے گی بھی نہیں دھڑکتے دل پر کابو پاتے وہ اوپر فلور کی طرف بڑھے جو بھی تھا پیچھے جو بھی کریں سامنے کچھ کرنے کی حمد نہیں رکھنی تھی آئیسا ایسا پہلے فلور پر آئی عرش کے کمرے کی لائٹ بند ہو چکی تھی شکر کا سانس لیتے اس نے وہ لیٹر دروازے سے نیچے ڈال دیا اور فوراں نیچے بھاگی اگلی سانس اس نے اپنے کمرے میں جا کر لی صبح فجر میں الارم سے اس کی آنکھ کھلی کافی دیر اندھیرے میں آنکھیں بند کئے وہ بیٹھا رہا پھر بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں وہ رات کو جلدی سوتا تھا ذہنی تھکاوٹ اتنی تھی کہ نیند میں بھی اس کے ذہن میں سوچیں چلتی تھی اسی وجہ سے وہ نیند کی گولی کھا کر سوتا تھا یہ اب اس کے روٹین میں شامل تھا دوا کا اثر تھا کہ اٹھنے کے بعد بھی اغنودگی رہتی تھی کمفرٹر پرے کرتے اس نے پاؤں بیٹ سے نیچے رکھے اور لیمپ چلایا گھڑی میں وقت دیکھا ساڑھے پانچ بج رہے تھے انگڑائی لیتے اس نے گہری سانس لی اور باتروم چلا گیا وزوگر کے کمرے میں ہی نماز ادا کی ڈریسنگ ٹیبل کے برابر میں بک شلف رکھا تھا جس میں دو قرآن پاک تھے ایک ترجمے والا اور ایک مینہ ترجمے والا اور چار پانچ دینی کتابیں تھی جو وہ اپنی فارغ وقت میں پڑھتا تھا مینہ ترجمے والا قرآن پاک نکال کر اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا یہ اس کی ڈیلی روٹین تھی آدھا سپارہ پڑھ کر اس نے دعا کی اور ہمیشہ کی طرح اپنے سب مرہوم گھر والوں کے لیے سوائے چچی کے دعائے مغفرت کی اپنی بہنوں اور خنصہ کے اچھے نصیب کی دعا مانگ کر اٹھ گیا علماری سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکال کر چینج کیا اب وہ جوگنگ پر جانے والا تھا پھر وہاں سے جم صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اس نے ایسی بند کیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا نظر دروازے کے سامنے پڑی تو وہاں ایک کاغذ پڑا تھا وہ کاغذ شائرہ کھولا اندر درخواست لکھی تھی جس میں موبائل کا مطالبہ تھا اور ساتھی انٹرنیٹ کا اور وجوہات بھی بتائی گئی تھی اس نے گہری سانس لے کر درخواست کا پرچا ٹیبل پر رکھا اور کمرے سے نکل گیا میں اندر آ جاؤں وہ آفیس میں بیٹھا فائل پر جھگا پینسل سے کچھ مارک کر رہا تھا ماہم نے گلاسٹور پر دستک دیتے پوچھا تمہیں کب سے اجازت لینے کی ضرورت پڑ گی مہدرمہ اندر آ جاؤ ارش نے اسے دیکھ کر مسکرہٹ پاس کی اور واپس فائل پر جھگ گیا نہیں میں نے سوچا کیا معلوم تمہیں برا لگتا ہو ماہم نے نامحسوس تنز کیا جو ارش نے محسوس نہیں کیا وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گئی بڑی جلدی برا لگنے کا خیال آیا ارش نے ہستے ہوئے مزاق کیا تھا پر ماہم کو یہ تنز لگا اگر تمہیں برا لگتا تھا تو بتا دیتے اس کے لہجے میں سنجید کی محسوس کرتے ارش نے فائل سے نظر اٹھا کر دیکھا میں مزاق کر رہا تھا ماہم تم جب چاہو آ سکتی ہو تم اجازت کی محتاج نہیں ہو ارش نے اس کے چہرے پر اکم سنجید کی دیکھتے سنجید کی سے کہا ماہم نے اس بات میں سر ہلایا دو منٹ دو مجھے ایک دو پوائنٹس مار کرنے ہیں پھر میں فری ہوں اسے ماہم کا رویہ بہت عجیب لگا ہم وہ گرسی پر واپس بیٹ گئی ارش نے سکون کا سانس لیتے اسے دو منٹ کا اشارہ کیا پھر واپس فائل پر جھگ گیا ماہم اسے بغور دیکھنے لگی ساملا ساف رنگ ہلکی بیرڈ کھڑی ناک اور اس کی آنکھیں وہ اس کی آنکھیں بغور دیکھنے لگی اس کی آنکھیں سیاہ تھیں پر اس پر جھکی پلکوں کی جھالر اس کی آنکھوں کو خوبصورت بناتی تھی اس کی پلکیں عموماً مردوں سے لمبی تھیں بلکہ لڑکیوں سے بھی لمبی کہہ سکتے تھے گھنی مڑی پلکیں جو مردوں میں کم ہی دیکھی تھی اس نے اس کے ہونٹ گلابی تھے وہ سموکنگ نہیں کرتا تھا جل سے سیٹ بال وہ عام مردوں جیسا ہی تھا ہینسم وجی روب دار پرسنیلٹی لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی ایسی شخصیات تو مہم کے خاندان میں بھری پڑی تھی اور نہ تو وہ کوئی اتنا زیادہ حسین تھا کہ لڑکیاں اس کو پانے کے لیے اپنی جان ہتیلی پر رکھ دیں پھر ایسی کیا بات تھی اس میں کہ مہم کو وہی پسند آیا اور محبت بھی ہو گئی مہم میں نے دو منٹ مانگے ہیں یار وہ جنجلایا ہاں تو اس کی آواز پر مہم چنگی تم مجھے ایسے دیکھو گی تو میں کام نہیں کر پاؤں گا اوکے نہیں دیکھ رہی تم کام کرو مہم نے ہونٹوں پر ہاتھ پکا کر نظریں پھیر لیں ارش نے ایک نظر اسے دیکھا پھر واپس فائل پر جھوک گیا بس ہو گیا بتاؤ کافی پیو گی یا چائے ارش نے فائل بند کر کے ٹیبل پر رکھی اور مسکرا کر ٹیبل پر ہاتھ رکھے جھوکا چائے یعنی میری تنہاں سڑو گننا ہے مہم اس کی بات پر مسکرائی چائے آرڈر کر کے اس نے مہم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی ایسے کیا دیکھ رہی ہو مہم سنجیدگی سے پوچھا آئیمہ رائیمہ تمہاری زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہیں ارش مہم نے سنجیدگی سے پوچھا میری زندگی بستی ہے ان دونوں میں لمحے کی دیر لگائے بغیر اس نے مسکرا کر جواب دیا رائیمہ آئیمہ کے نام پر ارش کو ان کی کارگزاریاں یاد آتی تھی جس پر پہلے تو اسے غصہ آتا تھا لیکن بعد میں سوچ کر اسے اپنی زندگی رنگین لگتی تھی مہم مسکرائی اور خنسہ ارش کی مسکراہت سمٹی امانت ہے اور ذمہ داری یہ جواب بھی اس نے لمحے کی دیر لگائے بغیر دیا بچپن سے ساتھ ہے محبت نہیں ہوئی وہ ارش کے تاثرات جانچ رہی تھی تم وجوہات جانتی ہو اس کے اندر مجھے چچی نظر آتی ہے پھر مجھے اس سے محبت کیا ہمدردی بھی محسوس نہیں ہوتی نفرت محسوس ہوتی ہے پھر مہم کی طرف سے ایک اور سوال آیا نہیں اس واملے میں بھی مجبور ہوں میں چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پاتا یہ بھی اس نے سچ کہا تھا اپنے باپ کی لاکھ نصیحتوں اور دل میں نفرت بھرنے کے باوجود بھی وہ خنسہ سے نفرت کرنے میں ناکام رہا تھا جس طرح لاکھ کوشش کے باوجود نفرت نہیں کر سکے ممکن ہے کہ لاکھ خود کو روکنے کی کوشش کے باوجود محبت ہو جائے مہم جو کب سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی جو اب تک سپاٹ تھے اب بدلے تھے چہرہ سرخ ہوا تھا وہ خاموش رہا وہ غصے سے خاموش نہیں تھا بلکہ مہم نے اسے لا جواب کر دیا تھا اب وہ کیسے بتاتا کہ یہ کوشش بھی اس نے کی تھی اور اس میں بھی وہ بری طرح ناکام رہا تھا وہ تو بہت پہلے سے جانتا تھا کہ کوشش کے باوجود نہ وہ خنسہ سے نفرت کر سکتا ہے نہ وہ خنسہ کی محبت کو دل سے نکال سکتا ہے اس پر تو اس کے جذبات اس کے ماں باپ کی زندہ رہتے ہی ظاہر ہو چکے تھے جن پر وہ اب تک اپنی نفرت اور ذمہ داری کا خول چڑھاتے آیا تھا تاکہ خود پر حاوی نہ ہو جائے جبکہ مہم کو اس کی یہ خاموشی بری طرح چھوڑی تھی وہ سمجھی تھی عرش کوئی صفائی دے گا یا کچھ ایسا کہے گا جس سے وہ مطمئن ہو جائے تمہیں اس کی عادت ہو گئی ہے نا تنزیل کی بات جو اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہی تھی اس نے وہ بھی بول دی عرش نے اسے ناسنجی سے دیکھا میرا کوئی غلط مطلب نہیں وہ بچون سے تمہارے ساتھ رہ رہی ہی ہے تو عادت ہو گئی ہوگی نا مہم نے اپنی بات کی وضاحت دی عادت تو گھر میں پالے جانور کی بھی ہو جاتی ہے عرش نے اپنی بات سے یہ ظاہر کیا تھا کہ اس کی نظر میں خانسہ کی کوئی اہمیت نہیں جبکہ مہم نے یہ بات سے جو سمجھا وہ یہی تھا کہ اس نے اقرار کیا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ عادت نہیں ہوئی اس نے یہ کہا ہے کہ عادت تو گھر میں پالے جانور سے بھی ہو جاتی ہے تو خانسہ کی بھی ہو گئی مہم پھیکا سا مسکرائی وہ روح بھی نہیں سکتی تھی مہم اگر تم خانسہ کو لے کے انسیکیور ہو تو تمہاری انسیکیورٹی غلط ہے اگر مجھے خانسہ سے محبت ہو بھی گئی تو میری زندگی میں شامل صرف مہم ہی ہوگی عرش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ سچ کہہ رہا تھا یعنی اس سے محبت ہو جائے گی عرش اس کی بات پر ہسا اب کیا کہتا محبت تو بہت پہلے سے ہی تھی تمہیں یہی در ہے نہ کہ مجھے خانسہ سے محبت ہو جائے گی تو میں تو تمہیں چھوڑ دوں گا اس لئے میں نے یہ مثال دی کہ اگر محبت بھی ہو گئی تب بھی تمہاری جگہ وہ نہیں آئے گی میں ظالم نہیں ہوں جو تمہیں دو سال اپنی انتظار میں بٹھا کر پیچھے ہٹ جاؤں مہم نے اس بات میں سر ہلایا دل پر سے بوجھ ہٹا تھا لیکن میں تمہارے در کی وجہ سے خانسہ کے لئے غلط فیصلہ نہیں لے سکتا عرش نے ساتھ ساتھ جتایا مہم مسکرائی اب بحث کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا وہ دو ٹوک ساری باتیں کلیئر کر چکا تھا اور اس کی آنکھیں اور لہجے کی پختگی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ سچا ہے مولوی صاحب آپ سے بات کرنی تھی مولوی صدیق حسین کو یہ سیاسی بحث سن رہے تھے جب فردوس ان کے پرابر میں بیٹھنی کہیے نظریں ٹی وی کی طرف ہی تھی اکرا کی متعلق تھی صدیق حسین نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر فردوس کو دیکھا پھر نظریں واپس ٹی وی کی طرف کر لیں میں سن رہا ہوں فردوس آپا نے مجھ سے فراز کے لئے اکرا کا رشتہ طلب کیا ہے وہ بول کے رکھیں صدیق حسین نے چونکر انہیں دیکھا پھر خود کو نارمل کرتے اس بات میں سر ہلایا مجھے اچھا لگتا ہے فراز آپ بھی جانتے ہیں کسی بری چیز میں نہیں ہے سلجھا ہوا سمدار پڑھا لکھا ہے پانک چوکت کا نمازی ہے گھر کی ذمہ داری بھی بہت اچھے سے سنبھالی ہے شکل و صورت کا بھی خوب روح ہے ماشاءاللہ فردوس ویگم نے اپنی رضا مندی سامنے رکھی ماشاءاللہ مولوی صاحب نے کہا آپ کیا کہتے ہیں ان کے ماشاءاللہ کہنے سے فردوس ویگم کو سکون ملا یعنی وہ راضی تھے پراز بہت اچھا بچہ ہے اس بات میں کوئی شک نہیں پانچ وقت کا نمازی بھی ہے اللہ اسے کامیاب کریں لیکن آپ آپا کو منع کرنے انہوں نے سادہ سے انداز میں کہا جبکہ فردوس کی ماتھے پر بل پڑے جسے بہ مشکل درست کیا کیوں جب کئی برائی نہیں تو منع کیوں کیونکہ میں اکرا کا رشتہ پہلے ہی پکا کر چکا ہوں ایک نہائیت برا ترین انکشاپ تھا جنہوں نے فردوس کے دل کو ہی مسوس کر رکھ دیا تھا اکرا تو پھر کب اور کس سے آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں فردوس نے صدمے سے پوچھا میں بتانے والے تھا ذہن سے نکل گیا اتنی بڑی بات آپ کے ذہن سے کیسے نکل گئی مولوی صاحب وہ بیٹی ہے میری اس کی زندگی کے بارے میں جاننے کا حق ہے میرا ان کی آواز میں غصہ شامل تھا لہجہ دھیما رکھیں فردوس اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میں نے کونسا غیروں میں کیا ہے جو آپ اتنا پریشان ہو رہی ہیں صدیق حسین نے ماتے پر بلڈ ڈالے سخت لہجے میں کہا کس سے کیا ہے آپ نے رشتہ پکا ان کا دل بری تہاں کھٹکا عبدالباری صدیق حسین نے نام دیا جبکہ فردوس صرف ایک یہی نام نہیں سننا چاہتی تھی وہ عبدالباری کو پسند نہیں کر دی انہوں نے احساس دلانا چاہا نکاح سے پہلے پسند کرنا بھی نہیں چاہیے اتمنان سے جواب آیا میں اس کی ماں ہوں آپ کو ایک بار ہاں کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا نم آنکھوں سے کہا مشورہ میں جب کرتا جب بھائی مجھ سے پوچھتے انہوں نے تو فیصلہ سنایا ہے کہ وہ اکرا کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں اور میں ان کا مان نہیں توڑ سکتا اور عبدالباری میں کوئی ایسی برائی بھی نہیں سنجید کی سے کہتے انہوں نے ٹی وی بند کیا آپ نے بھی بہت مان سے مانگا ہے اسے اور فراز عبدالباری سے کئی گناہ زیادہ اچھا ہے وہ اس معاملے میں خاموش نہیں ہو سکتی تھی بات یہاں اکرا کی زندگی کی تھی بات کو بلا وجہ بڑھانے کی ضرورت نہیں فردوس بیگم میں پہلے ہی اکرا کی بات پکی کر چکا ہوں ورنہ سوچ لیتے اس بارے میں انہوں نے حتم ہی کہا میری نہیں تو اکرا کی مرضی پوچھ لیتے اس کی زندگی ہے اس کی رائے اہمیت رکھتی ہے فردوس نے حساس دلانا چاہا میں نے کہانا کہ انہوں نے پوچھا نہیں تھا فیصلہ سنایا تھا کہ وہ اکرا کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں میری اکرا کوئی چیز نہیں مولوی صاحب جو کسی کی زبردستی کے فیصلوں کی بھینڈ چڑھ جائے وہ عبدالباری کو بلکل پسند نہیں کرتی آپ اس رشتے سے منع کر دیں اور فراز کے رشتے پر غور کریں وہ فراز کو پسند کرتی ہے زندگی میں پہلی بار فردوس نے اتنی بحث کی تھی انہوں نے اکرا کی پسند بھی سامنے رکھ دی تھی تاکہ وہ اپنا فیصلہ بدل دے کیا کہا آپ نے اکرا فراز کو پسند کرتی ہے انہوں نے ساری بات چھوڑکا صرف یہی بات پکڑی ان کا چہرہ سرخ ہوا اس نے ایسا کچھ نہیں کیا مولوی صاحب صرف پسند کیا اور پسند کرنا گناہ نہیں بکواس بند کریں فردوس آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے اسے شہ ملی ہے لیکن آپ اسے یہ بات سمجھا دیں کہ اپنی پسند اور یہ خرافات اپنے دماغ سے نکال دے میں اسی جمعے کو بھائی سے بات کر کے نکاح کا انتظام کرتا ہوں فردوس کو وان کرتے انہوں نے فیصلہ سنایا یہ ظلم ہے مولوی صاحب اولاد ہے وہ آپ کی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں فردوس روپڑیں یہ زہر اس کے دل میں بھرنے کی ضرورت نہیں فردوس میں جانتا ہوں وہ میری اولاد ہے اور اس کے لئے صحیح فیصلہ ہی کروں گا وہ بیٹی ہے میری عبدالباری بہت اچھا ہے خوش رکھے گا اکرا کو صدیق حسین نے سختی سے کہا فراز بھی اسے پسند کرتا ہے انہوں نے آخری کوشش کی وہ کوشش کر سکتی تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ باتیں آپ میرے سامنے کر رہی ہیں امی بات کر لی ابو سے فردوس کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وہ چہکتی ہوئی ان تک پہنچی فردوس بینہ کوئی جواب دیے رو دیں امی کیا ہوا آپ رو کی رہی ہیں اکرا نے پریشانی سے گلے لگایا تمہارے ابو نے رشتے سے انکار کر دیا اکرا کی دھڑکن کی رفتار کم ہوئی کیوں اسے انکار کی وجہ سمجھ نہیں آئی کیونکہ صدیق حسین خود بھی فراز کو پسند کرتے تھے اس جمعے جو عبدالباری کے ساتھ نکاح ہے تمہارا یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ وہ نہ سمجھے سے فردوس کو دیکھنے لگی تمہارے ابو نے کہا ہے امی میری زندگی ہے کوئی مزاق نہیں کیا میری زندگی میں میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ ان سے دور ہوتے دکھ سے بولی وہ تمہارے ابو ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا میں کیا کر سکتی ہوں فردوس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے ابو ہیں کیسے ابو ہیں جو جانتے بجھتے مجھے دنیاوی جہنم میں پھینکنا چاہتے ہیں اکرا کی آواز بلند ہوئی ایسا نہیں ہے میری بچی باپ سے بدکو ماننا ہو وہ جتاتے نہیں پر پیار کرتے ہیں تم سے فردوس بیگم ایک قدم قریب ہوئی تو وہ ہاتھ سے رکھتے دو قدم دور ہو گئی کیا ایسا پیار امی مجھے نہیں چاہیے ایسا پیار آپ منہ کر دیں ابو کو میں کسی صورت عبدالباری سے شادی نہیں کروں گی وہ حتمی انداز میں بولی وہ نہیں مانے گے اکرا انہوں نے سمجھانا چاہا تو میں بھی نہیں مانوں گی امی نگاہ میں قبول مجھے کرنا ہے ابو کو نہیں جب تک میں قبول نہ کروں نگاہ نہیں ہو سکتا وہ تنزیہ مسکرائی کچھ غلط ہونے کے احساس سے فردوس کو فکر ہوئی امی میں گھر سے بھاگ جاؤں یہ بات ہی فردوس کو زلزلوں کی زدمے لے گئی اکرا انہوں نے صدمے سے پکارا لہجے میں غصہ بھی شامل تھا کہیں نہیں بھاگ رہی امی آپ نے کبھی پر اتنے بڑے ہونے ہی نہیں دیے کہ اڑان بھر سکوں میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ آپ کیا کہتی ہیں پر آپ بھی تو مولوی حسین صدیقی کی بیوی ہیں دل پتھر نہ ہو تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس کے الفاظ کی مار فردوس کے دل پر لگی میں تمہیں بھاگنے نہیں دے سکتی اکرا ورنہ ساری زنگی تم پر بد کرداری کا دھبا لگ جائے گا وہ اب بھی رو رہی تھی دھبا لگنا جہنم جیسے زنگی سے تو بہتر ہے امی آپ بتائیں کیا آپ مجھے اپنی کسی دوست کے گھر نہیں چہرہ سکتے ہیں مائیں تو کچھ بھی کر جاتی ہیں نا فردوس بیگم کے دل پر ایک اور گہری ضرب لگی وہ صرف روتی ہوئی اسے دیکھنے لگیں اببو کا فیصلہ میں فرض سمجھ کر قبول کرتی اببو جہاں بولتے مہاں شادی کرتی اپنے دل میں قید فراز کی محبت وہ دل کے اندر بھی دفن کرنا کرتی نکال کر باہر پھینک دیتی اگر وہ عبدالباری نہ ہوتا تو عبدالباری اپنے چچا حسن صدیقی کی کاپی ہے وہ کاپی جس کے اندر حسن صدیقی کے ساتھ اپنی بھی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اس کو اور گھٹیا اور ناقابل قبول بناتی ہیں اور میں عبدالباری کی چچی فردوس بیگم کی طرح نہیں ہوں جنہوں نے تمام زندگی لہجے انداز الفاظ اور آنکھوں سب میں بغاوت جھلک رہی تھی فردوس بیگم کو اس کی اس بغاوت میں خوف محسوس ہوا اور پریشان مت ہوئے گا اللہ کی قسم میں گھر سے نہیں بھاگوں گی فردوس بیگم کو کمرے سے نکلتے دیکھ کر کہا وہ دو لمحے کے لیے اس کی آواز پر ٹھہریں پھر کمرے سے نکل گئیں آفیس سے واپسی پر وہ مہم کی باتیں سوچ رہا تھا اچانک مہم کا رویہ سمجھنے سے وہ قاسر تھا مہم کی اسی رویہ کی وجہ سے اور اس کے بار بار احساس دلانے کی وجہ سے اس نے اپنے دل میں مجود خنصہ کے لیے فیلنگز پر غور کیا تھا ورنہ وہ تو دور دور تک اس بارے میں سوچنے سے گریز کرتا تھا سام پال کر اس سے امید رکھو کہ وہ ڈسے گا نہیں یہ بے وکوفی ہے امیر دیوان نے پھر مروہ عرش کی ماں کو بیچ میں بولنے سے رکا تھا جبکہ عرش اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا سمجھنے سے قاسر تھا کہ کس کی بات پر اعتبار کرے لیکن اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر اس نے اپنے باپ کی باتیں درست لگتی تھی کتنی بے دردی سے قتل کیا تھا چچی نے اس کے چچا کو وہ معصوم ہے امیر دودھ بھلے اس نے کسی کا بھی پیا ہو پر اس کی پرورش میں کر رہی ہوں مروہ تڑپ گئی تھی وہ ہی کر رہا ہوں مروہ کہ سام کے بچے کو پالنے سے اس کی نسل بدل نہیں جائے گی اور اگر اب تم بیچ میں بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا مروہ افسوس سے انہیں دیکھنے لگی کاش جو دوستیں امیر کو دیکھ کر اس کی قسمت پر عشق کرتی تھی اس کا دل کیا انہیں بتائے کہ خوبصورتی سے زندگی خوبصورت نہیں گزرتی زندگی تو وہ خوبصورت ہوتی ہے جس میں آپ کا ہمسفر آپ کے خود کے خوبصورت ہونے کا یقین دلائے جس کے ساتھ آپ خود کو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی محسوس کریں اور محبت کے باوجود امیر دیوان نے کبھی اسے یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ان کے لئے قیمتی ہے ایک حاصل شدہ شیع کی حیثیت رکھتی نہیں وہ امیر دیوان کی زندگی میں جس کو پا کر اس کی اہمیت ختم ہو چکی تھی اسے افسوس ہوتا تھا اپنے فیصلے پر کیسے اپنے باپ و بھائی کی عزت خاک میں ملا کر انہوں نے اس شخص کا انتخاب کیا تھا کاش وہ ایسا نہ کر دیں پر وقت عزنے کے بعد صرف پشتاوہ رہتا ہے جیسے ان کو تھا ایک افسوس بھری نظر انہوں نے عرش پر ڈالی وہ شکل و صورت میں ہو بہو اپنے چچا جیسا تھا اور جیسے اس کی پرورش کی جا رہی تھی انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے باپ چچا سے مختلف نہ ہوگا وہ امیر دیوان کے گھرنے پر باہر چلی گئی آئیمہ رحمہ کو نظر میں رکھنا عرش وہ بہنیں ہیں تمہاری ان سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا لیکن اس محبت میں ان کو بگننے مت دینا لڑکیوں کو ڈھیل دی جائے تو وہ کب ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جائیں پتا بھی نہیں چلتا سونے کا نوالہ دے کر شیر کی نگاہ رکھنا نرم رہنا پر ان کے دل میں تمہارا اتنا خوف ہونا چاہیے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھانے کا سوچیں بھی نہ عرش نے اس بات میں سر ہلایا وہ انیس سال کا تھا کوئی چھوٹا بچہ نہیں پہلے اسے یہ باتیں بری لگتی تھی پر جب سے اپنے چچا کی لاش دیکھی تھی اسے اپنے باپ کی ہر بات درست لگتی تھی خنصہ تمہارے چچا کی اولاد نہیں ہے تم بڑے ہو چکے ہو تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے وہ گندہ خون ہے اسے دور رکھا کرو آئیمہ رائمہ سے میں نہیں چاہتا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس گندی نالی کے کیڑے کو لمحے میں اپنے گھر سے نکال باہر کرتا امیر دیوان نفرت سے بولے بھائی کی موت کے بعد ان کے نا چاہتے ہوئے بھی خنصہ کی کسٹڈی انہیں دی گئی تھی میں سمجھ گیا ابو مجھے کوچنگ جانا اجازت ہے اس نے عدب سے پوچھا وہ اپنے باپ کی کہی باتیں حفظ کر چکا تھا ضرور میرے شہزادے اس بار بھی میں اپنے شہزادے سے نائنٹی پلس کی امید رکھوں عمیر دیوان نے فخریا پوچھا جی ابو انشاءاللہ میں پوری کوشش کی ہے کہ باقی آپ کی دعائیں چاہیے عرش نے مسکرا کر کہا میری ساری دعائیں رائمہ آئمہ اور تمہارے لیے ہیں کامیاب رہو عرش بچپن سے سکول میں ہر کلاس میں اول نمبر پر آیا تھا لیکن چھوٹی جماعت میں تھا جب اس کی آخری بار پوزیشن آئی تھی اس کے بعد عمیر دیوان کی بے دردی سے ہوئے قتل کو دیکھنے کے بعد اس کے ذہن پر اتنا برا اثر پڑا کہ اس کی دوبارہ پوزیشن نہیں آئی لیکن میٹرک میں نائنٹی سے اوپر پرسنٹیج پر اس کی کراچی بورڈ میں تھرڈ پوزیشن آئی تھی اس کے بعد فرسٹ ایئر میں اس کی سیکنڈ پوزیشن تھی اور اب سیکنڈ ایئر کا رزر جلد ہی آنے والا تھا وہ ہفتے میں دو دن عمیر دیوان کے ساتھ آفیس بھی جاتا تھا تاکہ بزنس بھی سمجھ سکے آنکھیں بند کیے وہ اپنے ماضی کو سوچ رہا تھا جب اچانک صبح درخواست کا خط یاد آیا آنکھے کھول کر اس نے راستہ دیکھا وہ تقریباً گھر پہنچ چکا تھا بس پانچ منٹ کا راستہ باقی تھا ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھا ساتھ بج رہے تھے کچھ سوچتے اس نے ڈرائیور کو گاڑی موبائل مارکٹ لے جانے کو کہا پردوس پریشان حال کمرے میں بیٹھی تھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کریں اکرا اپنی جگہ بلکل درست تھی لیکن وہ جانتی تھی صدیق حسین جتنی محبت اور اہمیت اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں اٹیں گے عبدالباری انہیں بھی پسند نہیں تھا وہ کبھی اسے اکرا کے شاہر کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی وہیں دوسری طرف فراز ان کو اکرا کے لئے بچپن سے پسند تھا اپنی سوچوں میں گم کب بیبسی ان کی آنکھیں بہنے لگیں انہیں علمی نہ ہوا رخصدی میں ابھی پانچ دن ہے ابھی سکیوں رو رہی ہیں اور ویسے بھی اپنوں میں جا رہی ہے اکرا جب دل کرے دیکھ لیجئے گا ان کے رونے کی وجہ سے وہ واقف تھے لیکن پھر بھی وہی بولا وہ جو جتانا چاہتے تھے تاکہ فردوس بیگم خود بھی سمجھ جائیں اور اکرا کو بھی سمجھا دیں فردوس بیگم انہیں خاموشی سے دیکھنے لگی وہ صاف سوز تکلیف اور بھی بہت کچھ تھا ان کے دیکھنے میں جیسے صدیق حسین نظر انداز کر کے کمرے سے نکل گئے فردوس بیگم بھی ان کے پیچھے کمرے سے نکلی مت کریں ایسا مولوی صاحب یہ لاؤن سے باہر نکل دے انہوں نے جبڑے بھیجے میں دوبارہ نہیں بولوں گا فردوس اس جمعے کو نکاح ہے اس کا اور میں کوئی ڈراما یا رونا دھونا نہیں چاہتا کچھ سوچ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے خوش رہے گی وہ میں خوش نہیں رہوں گی ابو میں عبدالباری سے شادی نہیں کرنا چاہتی اپنے کمرے سے نکل کر وہ فردوس بیگم سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہوئی فردوس بیگم نے اسے بولنے سے روکنا چاہا لیکن وہ فردوس بیگم کو دیکھی نہیں رہی تھی تم سے پوچھا نہیں کہ تم کیا چاہتی ہو اکرا کا ایسے اپنے سامنے کھڑا ہونا ان کو غصہ دلا رہا تھا لیکن میں بتا رہی ہوں ابو میں عبدالباری سے شادی نہیں کروں گی وہ اچھا انسان نہیں ہے اس کی نظریں غلیظ ہیں اور وہ فہش بکتا ہے اکرا سر جکائے بول رہی تھی اب بول لیا دوبارہ مو سے نہیں نکلنا چاہیے غصے سے مٹی بھیجے کہا میں یہ نکاح نہیں کروں گی کیونکہ میرا دل اس کے لئے رضا مند نہیں اور بینا لڑکی کی رضا مندی کے نکاح نہیں ہوتا نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی صدیق حسین نے سخت نظروں سے اسے گھرا پھر اس سے کچھ دور کھڑی اس کی ماں کو لیکن میں راضی ہوں اس رشتے سے انہوں نے جتا کر کہا نکاح میرا ہو رہا ہے ابو آپ کا نہیں نکاح میں رضا مندی لڑکی کی بھی ہونا ضروری ہے اس کے باپ کے ساتھ اب کہ اس نے نظر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا جو غصے اور وحشت سے سرخ ہونے لگی تھی تو پھر تمہارا دل کس کے لئے رضا مندی دیتا ہے جس ڈر سے انہوں نے اسی ہفتے نکاح رکھا تھا وہ ڈر اب حقیقت میں بدل رہا تھا وہ ججگی لیکن پھر یاد آیا یہ اس کا شرعی حق ہے فراز سے فردوس اس کی ماں جو یہ پہلے سے جانتی تھی اور صدیق حسین کو آگاہ بھی کر چکی تھی چہرہ جکا گئیں دیکھ لیا اپنی تربیت کا نتیجہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے لئے شوہر کا انتخاب کر رہی ہے اس کو سمجھا دو فردوس بیگم اس کا نگاہ عبدالباری سے ہوگا بس کہتے ہوئے وہ دونوں کے درمیان موجود فاصلے سے گزرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے بے حیاء اکرا کے برامر سے گزرتے انتہائی سخت لہجے میں کہا دین میں عورت کی رضا مندی کی اہمیت ہے وہ اپنی پسند نا پسند کا اظہار کر سکتی ہے صدیق حسین کے قدم ٹھہرے تھے مٹی بھینچتے وہ پلٹے اور چند قدم کا فاصلہ تیہ کرتے اکرا کے سامنے کھڑے ہوئے وہ نہیں دیکھ رہی تھی اب اس نے نظریں نہیں جگائیں تھی وہ محبت تر بیٹھی تھی اور اب بغاوت دل میں اتر رہی تھی وہ حق پر بھی تھی تھپڑتی آواز پر سر جگتے فردوس نے فوراں سر اٹھایا آج پہلی بار صدیق حسین نے اکرا پر ہاتھ اٹھایا تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی اس کی آواز اپنے باپ کے سامنے نکلی ہی نہیں تھی تو بلند ہونا تو بہت دور کی بات تھی بے غیرت باپ کے سامنے ایسی باتیں کرنے سے پہلے فوت کیوں نہیں ہو گئی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا وہ اب بھی مضبوط لہجے میں بولی میں نے اپنے دامن کو آج بھی پاک رکھا ہے جیسے پیدا ہوتے ہوئے تھا لیکن یہ میرا حق ہے کہ اپنی زندگی کے لئے اپنی پسند کا اظہار کر سکوں یہ حق مجھے میرے رب نے دیا اس کے محبوب نے دیا آپ نہیں چھین سکتے آنسو پہنچتے وہ ڈٹ کر کھڑی تھی کچھ لمحوں کے لئے تو وہ حیران تھے لیکن اب بات زد اور غیرت کے تھی میں تمہارا حاکم ہوں تمہارے فیصلے لینے کا حق رکھتا ہوں اب تمہارا نکاح کل ہی ہوگا وہ بھی عبدالباری سے اپنا فیصلہ سناتے وہ اس کو حکارت سے دیکھتے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے مولوی صدیق حسین آپ اپنی امامت چھوڑنے دین دکھاوے کا نہیں عمل کا نام ہے اسلام کا لبادہ اڑھا ہوا شیطان جن کے دنوں میں دین کے نام پر راج کرتا ہوا نہیں امامت نہیں کرنی چاہیے بات ختم ہوتے ہی مو پر تھپڑ پڑا تھا اس بار تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ زمین پر گری تھی پھر دوس آگے بڑھتی لیکن مولوی صدیق حسین نے انہیں روک دیا بےہودہ لڑکی تمہارے جیسی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی سنگسار کر دینا چاہیے انہوں نے تھوکر ماری یہ آپ کا دین کہتا ہوگا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسا نہیں ہے دین اسلام تو سکون ہے نام سے ہی موں میں مٹھاس گھلتی ہے میں جانتی ہوں دین کو میں نے پڑھا ہے اپنا دین لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا ہوا اور تبلیغ کرنے والا آپ جیسا ہو جملا مسلحت جیب میں رکھے تو وہ دین سے دور ہو جائے گا ایک اور تھوکر پڑی کہ فردوس ترڑپ کر آگے بڑھیں اور ان کا بازو پکڑ کر انہیں پیچھے کرنے لگی بیٹی کو حق پر اور تکلیف میں دیکھتے ہوئے بھی وہ صدیق حسین کی زد کے آگے بولنے کی ہمت نہیں رکھنی تھی دین کی رو سے ہی میں تمہارا حاکم ہوں آپ حاکم نہیں جابر ہیں میرا دین آزاد ہے قید نہیں دنیا کی تمام مذاہب میں عورتوں کے لیے سب سے آزاد اور خوبصورت آپ جابر ہیں جابر وہ روتے ہوئے بے مسیح سے بولی تو پھر تم اسے جبر ہی سمجھ رو کل ہی تمہارا نکاح ہے عبدالباری کے ساتھ اس سے اور ناگواری سے دیکھتے ہو وہ واپس مڑ گئے میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گی جب مجھ سے نکاح میں پوچھا جائے گا تو میں انکار کر دوں گی وہ حتمی انداز میں بولی اگر اس نے کل نکاح سے انکار کیا تو فردوس بیگم آپ کو تین طلاق صدیق حسین کی بات پر فردوس کے ساتھ اکرا بھی سکتے میں آئی تھی مولوی صاحب آنکھوں سے کئی آنسوں گیرے وہ صدمے سے مولوی صدیق حسین کو دیکھ رہی تھی اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں ابو آپ یعنی میں زبا نہ ہوئی تو امی کو کر دیں گے ہوش میں آتے وہ کھڑی ہوئی جو سمجھنا ہے سمجھ سکتی ہو وہ بھی سیدھے کھڑے سپاٹ تہجے میں بولے تو ٹھیک ہے ماں تو ہر دور میں اولاد کے لئے قربانی دیتی ہے تو اب بھی سہی میں یہ نگاہ نہیں کروں گی ابکہ فردوس نے صدمے سے اکرا کو دیکھا کیا ان کی ذات اتنی بے وقت تھی جس کی شوہر اور بیٹی دونوں کی نظر میں کوئی احمیت نہیں تھی ایسے مت دیکھیں امی اگر بائیس سال کے ساتھ کے بعد بھی آپ کا رشتہ صرف میرے نگاہ پر منحصر ہے تو ایسے رشتے کے ہونا نہ ہونا کوئی مینی نہیں رکھتا بول وہ فردوس کو رہی تھی پر نظریں صدیق حسین پر تھیں جو اسی کو گھر رہے تھے ماتے پر بل تھے ان کو اندازہ نہیں تھا اکرا اس قدر بغاوت پر اتر گئی ہے کہ اس پر بھی نہیں مانے گی ارش پہلے خنسہ کے کمرے میں گیا لیکن وہاں خنسہ نہیں تھی پھر وہ رائمہ آئمہ کے کمرے میں گیا دروازے پر ہی ان کے اندر سے حسنے کی آوازیں آ رہی تھیں جس میں ایک الگ حسی بھی شامل تھی جو شاید اس نے کبھی نہیں سنی تھی کھلکھلاہٹ سے لگ رہا تھا جیسی کسی نازک نزا شخصیت کی ہے یہ پہچانا مشکل نہیں تھا کہ وہ خنسہ کی ہی ہے جبکہ خنسہ کے مقابلے رائمہ اور آئمہ تو زور سے کہکہ لگا رہی تھیں جہیں جھڑک کر اس نے دروازے پر دستک دی اور بینہ اجازت لیے اندر داخل ہو گیا اسلام علیکم بھائی رائمہ جو لپسٹک لیے کھڑی اپنے ہونٹوں پر سروفی بکھی رہی تھی ارش کو دیکھتے فوراں نیچے رکھی جبکہ آئمہ جو عجیب و غریب دلھن کی طرح ہے بھی میک اپ میں سجی بیٹھی تھی چھپنے کو جگہ تلاشنے لگی اور خنسہ جس کے چہرے پر رائمہ اور آئمہ کے ہاتھوں افلاتون میک اپ ہوا تھا وہ فوراں سے نظریں جھکا گئی تینوں کی ہی سانس اٹھ گئی تھی جبکہ ارش سدمے سے دو چار ان تینوں کو باری باری موں کھلے دیکھ رہا تھا اس نے اب تک کی زندگی میں پیاری سے پیاری لڑکی دیکھیں تھیں پر اتنی خوفناک اور عجیب و غریب لڑکیاں کبھی نہیں دیکھیں تھیں وہ بھائی ہم پالر والا کھیل رہے تھے آئمہ نے حمد کر کے کہا تو وہ جو موں کھلے کھڑا تھا ہوش میں آتے اپنا موں بند کیا اور ایک گہری سانس لی ایک نظر ان تینوں پر ڈال کر جھرجری لی خنسہ اس نے ان دونوں کو نظر انداز کیا خنسہ کو پکارا ہمیشہ کی طرح اس نے جواب کا انتظار نہیں کیا جانتا تھا نہیں ملے گا یہ تمہارا موبائل ہے اس میں سم بھی ہے اور نیٹ کا پاسورٹ بھی ڈال دیا ہے گوگل اکاؤنٹ بھی بنایا ہے سم میں میرا اور مہم کا نمبر سیو ہے کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے یا مہم کو فون کر لینا اس نے مہم کا نمبر جان بھوج کر سیو کیا تھا جانتا تھا وہ کچھ بھی ہو جائے اسے کبھی بھی فون نہیں کرے گی لیکن مہم کو کر لے گی اور ایک بات خنسہ اس موبائل کا غلط اصمال مت کرنا فضول دوستینوں سے گریز کرنا اپنا نمبر صرف اپنے قریبی اور بھروسے مند لڑکیوں کو دینا لڑکوں سے دوستی کی جازت میں تمہیں نہیں دوں گا ویسے بھی مجھے معلوم ہے تمہیں یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے تم خود بھی سمجھ دار ہو لیکن بتانا میرا فرض ہے وہ نارمل اندارت میں وان کر چکا تھا وہ ویسے ہی سرچکائے کھڑی تھی عرش نے کوفت سے عبر اٹھائی اسے خنسہ کی اس قدر ڈھٹائی اور ڈر سے سخت چڑھ تھی جبکہ آئیما رائیما مو کھولے کھڑی بے یقینی سے دیکھ نہیں تھی صبح عرش نے کوئی ردعمل نہیں دیا تھا وہ سمجھیں کہ ان کی یہ مراد پوری نہیں ہوگی لیکن اب موبائل کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوشی کی آنسوں آئے تھے جسے وہ چھپا گئی اور ساتھی انٹرنیٹ بھی عرش نے خنسہ سے نظر ہٹا کر رائیما آئیما کو دیکھا ان دونوں نے فوراں مو بند کیا انسان نہیں لگ رہے تم لوگ ان کے چہروں کو کوف سے دیکھتے اس نے تھنڈی سانس لی اور کمرے سے باہر نکل گیا آئیما نے بھاگ کر دروازہ بند کیا ارے یہ کیا کر رہے ہو رائیما کی ہاتھ سے موبائل لینے پر خنسہ ہوش میں آئی موبائل دیکھ رہے ہیں جواب آئیما کی طرف سے آیا موبائل دیکھ کر ان کے رہے سے ہوش بھی گم ہو گئے وہ کانچ کے ٹکڑے کی طرح موبائل ہاتھ میں پکڑے اس کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگیں کیا ہوا تم لوگ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے مجھے دو خنسہ نے ان کے ہاتھ سے موبائل لیا آپ کو پتہ ہے یہ کونسا موبائل ہے رائیما ابھی بھی حیران تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا روئی یا ہسے کس طرح اپنی خوشی کا اظہار کریں کونسا موبائل ہے خنسہ نے موبائل کو دیکھتے پوچھا آئی فون 11 پرو میکس آئیما نے صدمے سے نکلتے مو کھولا تو خنسہ نے ناسمجھی سے پوچھا تو یہ کہ آپ چھوڑیں کیونکہ آپ کو بتانے کا بھی فائدہ نہیں کہتے ساتھ رائیما نے خنسہ کے ہاتھ سے فون لیا لیکن انہوں نے مجھے موبائل دیا کیوں ہے بات حیرانی کی تھی کل ہی تو رائیما اور رائیما اسے موبائل مانگنے کا مشورہ دے رہی تھی اور آج عرش نے خود سے دے دیا ہمارے بولنے پر دیا ہے رائیما اپنی حرکت پر فخریہ موسکرائی کیا مطلب وہ حیران تھی بھلا عرش کیسے ان کے کہنے پر موبائل دے سکتا تھا اس نے تو اب تک نیٹ پاسورٹ تک نہیں دیا تھا مطلب یہ کہ ہم نے بھائی کو انترخواست لکھ کر دی تھی آپ کے نام سے جس میں آپ کی پڑھائی سے ریلیٹیٹ اہم ترین ضروریات تھیں آئیما موبائل چلانے کی کوشش کرتے موبائل گھرتے بولی تم لوگ ایسا کیسے کرسکتی ہو وہ صدمے سے بولی ویسے حد ہے قسم سے موبائل بھی کیسا دیا ہے اس کو چلاتے کیسے ہیں سکھنے میں ہی دو مہینے لگ جائیں گے آئیما جنجلائی دونوں موبائل میں گھوسی تھی اور خنسہ ان کو گھورتے کھڑی ہوئی تھی ہاں نا ہم نا سکول کی دوست کا موبائل تو اتنا مشکل نہیں ہے جیسے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پہلی بار موبائل دے رہے ہیں جو ایسا دے دیا تھوڑی دیر پہلے جو آئیفون کی خوشی تھی وہ غصے میں بدل گئی رائما بھی جنجلائی کیونکہ دونوں کو ہی چلانا نہیں آ رہا تھا یوٹیوب ملا رائما نے فوراں پوچھا یہ ان دونوں کی سب سے بڑی ضرورت تھی ہاں وہ تو مل گیا آئیما نے اسبات میں سر ہلایا تو اس میں سرچ کرو کے کیسے چلاتے ہیں رائما نے مشورہ دیا خنسہ ان دونوں کی اتنا مگن دیکھ کر سرد آہ بھرتے بیٹھ گئے آپ ہی آج آپ ہم دونوں کے ساتھ سوئیں گی یہی ہمارے سپاس موبائل لے کر لڑتے انہوں نے فیصلہ سنایا اور خنسہ بس گھور کے رہ گئی منع کرنا مطلب ایک گھنٹے تک فضول باتیں سننا کیا ہوا آج کچھ الگ مچاج لگ رہے ہیں تنزیل مہام کے سامنے بیٹ پر کچھ فاصلے پر بیٹھا نہیں کچھ نہیں لیکن جنٹلمن ہوتے ہوئے بھی آپ بھول گئے کہ بینا نوک کیے کسی کے روم میں نہیں آتے مہام نے مسکرا کر تنز کیا تنز کرنے پہلے سے یاد کروا دیں کہ مہدرمہ پچھلی بار آپ نے ہی کہا تھا کہ نوک کرنے کی ضرورت نہیں ایسے ہی آ جایا کرو جواب فوراں آیا جس پر مہام بلکل بھی شرمندہ نہیں ہوئی تم کب سے میری بات ماننے لگے ایک اور تنز رحم کرو یار مہام میں نے تو تمہارے بھلے کے لیے مشورہ دیا تھا تم تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو تنزیل نے مسنوی ناراضگی سے کہا ایسی بات نہیں ہے تم غلط سوچ رہے ہو وہ مسکرائی میں تو کچھ سوچی نہیں رہا آو باہر چلتے ہیں موڈ ریلیکس کرو تنزیل نے گاڑی کی چابی اچھالتے کہا نہیں میرا موڈ نہیں تم جاؤ مہام نے تھکے چہرے سے کہا ایک انسان پر زندگی ختم نہیں ہوتی مہام اور ابھی تو ایسا کچھ پروو بھی نہیں ہوا تنزیل نے اس کا تھکا چہرہ دیکھ کر کہا اس نے کہا کہ وہ شادی مجھ سے ہی کرے گا میں ٹینشن لے کر پریشان نہ ہوں میری انسیکیورٹی غلط ہے مہام مسکرائی تو پھر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے اس نے کہا کہ اگر اسے خنسہ سے محبت ہو بھی گئی وہ تب بھی مجھ سے شادی کرے گا اس نے یہ نہیں کہا کہ اسے خنسہ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی مہام کی آنکھوں میں نمی اتری تنزیل لب بھیجے اسے دیکھنے لگا مہام تم بچی نہیں ہو چوبیس سال کی ہو اپنا اچھا برا سمجھتی ہو میں بس اتنا کہوں گا اتنے بڑے فیصلے جذبات میں نہیں کیا جاتے تنزیل نے چھپے الفاظ میں ایک بار پھر وان کیا اسے خنسہ سے محبت ابھی ہوئی نہیں تنزیل اور نہ ہی خنسہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے وہ تو اس کی موجودگی ہی برداشت نہیں کر سکتی پھر اتنا قریبی رشتہ برداشت کرنا اس کے لئے ممکن نہیں اور اگر عرش کو مجھ سے محبت نہیں بھی ہوئی تو تم خود کہتے ہو محبت شادی کے بعد ہوتی ہے اور تم نے ہی کہا تھا نکاح کی صرف اٹریکشن ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے اگر ایسا کچھ ہو بھی تو اسے صرف خنسہ سے اٹریکشن ہو وہ تنزیل سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی تنزیل کو کچھ اور بولنا مناسب نہیں لگا اسے بس یہی سمجھ آیا ہر چیز وقت کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہے مہم بھی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی اچھا چھوڑو یہ باتیں سب ٹھیک ہو گا انشاءاللہ چلو تمہیں اپنی شادی کی ایڈوانس ٹریٹ دوں محول اس قدر سنجیتہ دیکھ اس نے ہلکے پھول کے انداز میں کہا تمہاری شادی مہم نے ابروچ گئی ہاں میری اور تم کیسے بھول گئیں لڑکی بھی تو تم نے ہی پسند کی ہے تنزیل نے آنکھ دبائی تم خنسہ کی بات کر رہے ہو تمہیں وہ پسند آگئی تم راضی ہو مہم ہسی ہاں بالکل بس کیا بتاؤں وہی اٹریکشن ہو گئی ہے اس سے تنزیل نے ہسے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا آر یو سیریس مہم اس کی باتوں پر حیران ہوتے ہسنے لگی ہاں اب چھوڑو یہ بات میں مجھے شرم آ رہی ہے چلو باہر چلیں خود کھڑے ہو کر مہم کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا مہم کھڑے ہوتے اسے میں نے خیز نظروں سے دیکھتے مسکرانے لگی کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا باہر بیٹ کر رہا ہوں دو منٹ میں باہر آؤ ایسے ہی حسین ہو تیار ہونے مت بیٹھ جانا اس کی نظروں کو نظر انداز کیے وہ باہر نکل گیا مہم ہستے ہوئے دو بٹا لے کر خود بھی باہر نکل گئی عورت بہت نازک ہوتی ہے ایک کولی ڈالی کی طرح جسے ہلکا سا زیادہ زور لگاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی وہ اس بیل کی طرح ہوتی ہے جس سے جس سم تو مڑو گے مڑ جائے گی زیادہ سختی اس کا اور تمہارا دونوں کا نقصان کر دے گی جانتے ہو عورت پھول کی طرح ہوتی ہے بہت نازک ان کے لئے کانٹے ہیں نا بننا عرش مروہ نم آنکھوں سے اسے سمجھا رہی تھی اس پر اپنی ماں کے انفاظ اثر نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ اپنے باپ کی باتوں پر ایمان لاشکا تھا اس پر تو مروہ کے آنسوں اثر کر رہے تھے تکلیف دے رہے تھے جی امی رائمہ آئمہ اور خنسا یا کسی بھی عورت پر ہاتھ مت اٹھانا عورت محکوم ہوتی ہے مرد اس کا حاکم ہوتا ہے اور اللہ کو اپنے وہی حاکم بندے پسند ہیں جو ظالم نہیں ہوتے پھر چاہے وہ کسی سلطنت کا حاکم ہو یا اپنے گھر کا جی امی غلطی مرد سے بھی ہوتی ہے اور عورت سے بھی پھر یہ کہنا غلط ہے کہ غلط صرف عورت ہوتی ہے عورت بھی تو انسان ہوتی ہے کیا اس سے غلطی نہیں ہو سکتی مروہ کہ سوال پر اٹھارہ سالہ عرش اسے دیکھنے لگا اگر ڈھیل دو گے تو وہ غلطی کریں گی اور عورت کی ایک غلطی ہی پورے خاندان کی بدنامی اور نسل کی تواہی کے لئے کافی ہوتی ہے مروہ کو دیکھتے اس کے ذہن میں امیر کی بات گنجی وہ لب بھیج گیا یہاں اسے اپنا باق درست لگا جی امی وہ اقرار میں سر ہلا گیا لیکن اس نے اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں کیا کرسی کی پوچھتے ٹیک لگائے وہ چھت کو گھو رہا تھا اس کا ماضی بہت تلق تھا وہ بچپن سے ہی ہوشیار تھا ہر چیز میں اچھا ذہن پھر چودہ سال کی عمر میں اپنے چچا کی لاش دیکھی جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا سب یہی کہتے تھے کہ وہ عمر نہیں نمیر کا بیٹا لگتا ہے کیونکہ وہ نمیر کی کارمن کاپی تھا جس میں عمر اس صرف پڑھائی پڑھنی تھی وہ اپنے باپ کی بتائی باتیں پڑھ رہا تھا جن کی اس کی ماں نفی کرتی تھی پڑھائی کے علاوہ وقت میں جو اس کی عمر کے لڑکے دوسرے مشکلے کرتے تھے اس وقت میں وہ بزنس سیکھتا تھا جن بہنوں کے ساتھ وہ بچپن میں گڑیا گڑیا کھیلتا تھا جو اس کا پسندیتہ کھیلتا تھا وہ چھوڑ گیا تھا بہنوں پر اپنے باپ کے کہے کے مطابق روپ ڈالنے کے چکر میں وہ اپنی بہنوں سے بہت زیادہ دور ہو چکا تھا جس کا اسے خود اندازہ تھا پر اسے وہی ٹھیک لگتا تھا اپنی بہنوں کے دل میں اپنا ڈرڈ ڈالنے میں وہ کامیاب رہا تھا لیکن اپنی عزت ڈالنے میں اتنا ہی ناکامیاب خنصہ تھے تو اس کی آخری بات صحیح سے جب ہوئی تھی جب وہ چھ سال کی تھی اس وقت بھی وہ سہمی سہمی رہتی تھی اور اس کے پاس بھی نہیں آتی تھی پھر وہ اسے ایک بڑیا کی لالچ دے یا کچھ بھی کرے پھر سات سال کی عمر میں وہ ان کے گھر آ گئی اور جب آئی جب عرش کے دل میں اس کے لیے غصہ اور چڑ پنپنے لگی تھی جسے وہ نفرت کا نام دینا چاہتا تھا پر نہ دے سکا لیکن باپ کی وقتن فوقتن نصیحتوں سے وہ خنصہ کے لیے اپنے دل میں نرم کوشہ بھی ختم کر چکا تھا خنصہ کی حیثیت دھر میں ایک بیجین شہستی تھی وہ صرف تائی مروہ کے پہلو میں رہتی تھی عرش سے اس کا سامنا ہی نہیں ہوتا تھا اور اگر ہوتا بھی تھا تو وہ اسے نظرانداز کر دیتا لیکن اس طرح بھی کبھی کوئی بات ہو تو وہ عرش سے ایسے ہی ڈرتی تھی جیسے عرش اسے مار ڈالے گا ویسے ہی اس کی زندگی بچپن سے عجیب اور تھکا دینے والی تھی لیکن پھر انیس سال کی عمر میں ہی ایک اور بڑا غم اور بوجھ اس کے وجود پر آ گیا انیس سال کی عمر میں ہی عمر اور مروہ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے اور اس پر دکھوں اور جمہداریوں کا بوجھ ڈال گئے جو اس کے لیے جھیلنا محال تھا پڑھائی چھوٹ گئی پوشیار تو وہ بچمن سے تھا پھر عمر کا کچھ سکھایا بزنس بزنس جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بزنس سیکھنے لگا اور ساتھ ہی ایم بی اے کے پرائیویٹ پیپرز دیئے جس میں ٹاپ تو نہیں کیا پیپرز کلیئر ہو گئے اکیس سال کی عمر تک وہ بزنس اور گھردوں نے سنبھال چکا تھا منشاہ کو مروہ نے ہی کام پر رکھا تھا منشاہ عرش سے صرف تین سال بڑی تھی اسے آدھ بھی یاد تھا وہ اپنے ماں باپ کے انتقال پر بہت رویا تھا جانتا تھا اس کو تو حوصلہ بننا تھا اپنی بہنوں کا لیکن وہ پھر بھی رویا تھا اور بہت رویا تھا اس کے بعد وہ اپنے ریزلٹ پر رویا تھا اس کے باپ کی خواہ سے زیادہ اس کے سیکنڈیر میں پورے بورڈ میں فرس پوزیشن آئی تھی لیکن جن کے لئے اتنی محنت کیتی وہ نہیں تھے دیکھتے دیکھتے دکھ سنجیدگی میں بدل گیا اور ذمہ داریوں کا بوجھ غصے میں فیملی کے ساتھ کبھی اس نے اتنا اچھا وقت گزارا ہی نہیں تھا جن کے ساتھ وہ سکون محسوس کر سکے وہ بیٹ پر بیٹھی یکٹرک اپنے پاؤں کو گھر رہی تھی اسے اپنے پاؤں میں اندیکھی بیڑیاں محسوس ہو رہی تھی محبت کا اظہار تو بہت خوبصورت ہوگا فراز کی بات یاد آتے وہ روتے میں مسکرا دی کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے محبت کا اور پھر اس کو اپنا محرم دیکھنا سب سے بڑی خواہش وہ بہتے آنسوں سے مسکرا رہی تھی کمرے میں قدم رکھتی فردوس اس کیسکیفیت سے نظریں چراتے واپس پلٹ گئیں جو بات کرنے وہ یہاں آئی تھی اسے دیکھ کر ہمت نہیں ہوئی واپس کیوں جا رہی ہیں گھور وہ اب بھی اپنے پیروں کو رہی تھی لیکن ان کی مجودگی محسوس کر چکی تھی جو بات کرنے آئی ہوں وہ کرنے کی ہمت نہیں ہے دل پر پتھر رکھتے وہ اس کے سامنے بیٹھتے بولی بات کرنے نہیں آئی امی آپ آپ مجھ سے مانگنے آئی ہیں قربانی مانگنے آئی ہیں آپ مجھ سے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی مانگنے آئی ہیں پاؤں سے نظر ہٹا کر فردوس کو دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی پر کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی جانتی ہیں امی دونوں میں سے ایک کو قربانی دینا ہے اگر میں آپ کے لئے قربانی دیتی ہوں تو خسارے دونوں کے حق میں آئیں گے میں خود کی زندگی ختم کر دوں گی جانتے بھجتے اس جہنم میں قدم رکھوں گی جہاں سے واپسی شاید ممکن نہیں کیونکہ جس شخص سے میری شادی ہو رہی ہے وہ اب کوئی طرح ہے طلاق کو لانت اور بے غیرتی سمجھتا ہوگا اس لئے جب مجھ سے دل بھر جائے گا اور بیزار ہو جائے گا تب بھی مجھے رہائی نہیں دے گا بلکہ تاہیات میری موت تک مجھے مارتا رہے گا اور دوسرا خسارہ یہ کہ آپ بھی ایک زبردستی کے رشتے میں رہیں گی جس پر بائیس سال محبت محنت سب کرنے کے باوجود وہ صرف ان کے بھتیجے کی خوشی اور میرے سودے پر انحسار کرتا ہے اس پار اس نے نکاح نہیں سودا کہا تھا اس کی نظر میں یہ سودا ہی تھا جو محض عبدالباری کی خوشیوں کے لئے کیا جا رہا تھا اور اگر آپ قربانی دیتی ہیں تو دونوں زندگی بھر کے خسارے سے بچ جائیں گے نہ آپ کو ایک بھو بے مول رشتے میں رہنا پڑے گا نہ مجھے ساری زندگی کے خسارے اپنے دامن میں بھرنے پڑیں گے اس نے آج سے فردوس کو دیکھا تھا وہ جانتی تھی وہ ان کے آنسوں کے آگے نہیں جیت پائے گی اس لئے دعا کر رہی تھی کہ وہ اسے اس کے فیصلے سے ہٹنے کا نہ بولیں جوابن فردوس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے وہ بے یقینی سے فردوس کو دیکھنے لگی اس کی حمد نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لے اسے لگا وہ پتھر کی ہو گئی ہے اور اگر ہی لی تو بری طرح ٹوٹ جائے گی وہ ہاتھ جوڑے رو رہی تھی اور اکرا اپنے نصیب پر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی اللہ نے ماں باپ کی فیصلوں میں برکت رکھی ہے اکرا میں نے تمہارے نصیب کے لئے بہت دعا کی ہے جب سے تم پیدا ہوئی ہو تب سے عبدالباری صدر جائے گا وہ تمہیں میں نکاح کر لوں گی اسے اپنی ہی آواز اجنبی لگی میں آرام چاہتی ہوں آپ چلی جائیں وہ فردوس کو بینا دیکھے ان کی طرف پھٹکیہ لیٹ گئی اکرا امی میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں آپ چلی جائیں وہ سختی سے آنکھیں میچے بولی فردوس اس کی پشت کو دیکھتے فوراں کمرے سے نکل گئیں فردوس کے کمرے سے نکلتے ہی اس کی ہچکی نکلی اٹھ کر بیٹھی اور آواز سے روئی اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ فردوس بیگم اسے مجبور کریں گی خنسا کی آنکھ کھلی وہ جمائی روکتے اٹھی اور مدی مدی آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی وہ رات کو رائمہ آئیما کے کمرے میں سوئی تھی بیٹ پر دیکھا تو رائمہ آئیما نہیں تھی انگڑائی لیتے کھڑی ہوئی تو حیرت سے سوفے پر دیکھا نیند سے بھلکتی وہ دونوں زبردستی اپنی آنکھیں کھولے موبائل کو دیکھ رہی تھیں وہ حیران ہوئی کیونکہ اس کے سامنے تو وہ دونوں سونے لیٹی تھی جبکہ ابھی ان کی آنکھیں دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ پوری رات نہیں سوئیں خنسہ غصے سے آگے بڑی اور آئیما کے ہاتھ سے موبائل لیا آپی آپ اٹھ گئیں رائمہ نے مسکرا کر پوچھا پر جوابن خنسہ کے گھرنے پر نظریں چکا گئی پوری رات جاگے ہونا تم دونوں غصے سے پوچھا نہیں آپی ہم تو آپ سے پہلے سو گئے تھے فجر میں اٹھے تھے تب موبائل لیا تھا آئیما نے دماغ کا بہفرور استعمال کیا جبکہ آنکھیں بڑی مشکل سے کھول رکھی تھیں پھر مجھے فجر میں کیوں نہیں اٹھایا خنسہ نے اپنے کمرے میں الارم کلاک لگا رکھا تھا جس کی مدد سے وہ فجر میں اٹھتی تھی پر رات آئیما رائمہ کی کمرے میں سونے کی وجہ سے فجر نکل گئی اٹھایا تھا آپی اتنا اٹھایا تھا پر آپ اٹھے ہی نہیں رائمہ نے سفائی سے جھوٹ بولا ان دونوں کی بار بار جبکتی آنکھوں کو دیکھتے خنسہ نے دونوں اب روچ کائیں موبائل چھن جانے کے در سے ان دونوں نے فجر میں اسے اٹھایا بھی نہیں اچھا خیر چھوڑو چلو ساتھ ناشتہ کرتے ہیں پھر پیپرز کی تیاری کریں گے خنسہ نے جان بھوچ کے کہا آپی نہیں پلیس آئیما روحانسی کیوں خنسہ نے سینے پر ہاتھ باندھے پوچھا سوری آپی رائمہ نے مسلمیت سے کہا وہ دونوں سمجھ گئی تھی کہ خنسہ سمجھ چکی ہے اس لئے بحث کا فائدہ نہیں تھا دونوں پر سخت نظر ڈال کر وہ کمرے سے نکل گئی اس کے جاتے ہی رائمہ اور آئیما بیڈ پر گر گئیں اور اگلے پانچ منٹ میں ہی وہ سو چکی تھی اگلے دن وہ کمرے سے نہیں نکلی تھی دوپہر کے وقت اسے ہلچل محسوس ہوئی وہ جانتی تھی یہ ہلچل کس چیز کی ہے وہ آنکھیں موندے مسکرائی بند آنکھوں سے آنسوں نکل کر اس کی کنپٹی پہ انجزب ہوئے اکرا مروہ نے کمرے میں داخل ہوتے فکارا اس نے آنکھیں کھل کر دیکھا دروازے پر مروہ ارش کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی اکرا سیدھی ہوتے بیٹھی ارش اکرا کو دیکھتے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا وہ جب بھی کراچی آتا تھا اکرا سے لازمی ملتا تھا ابھی وہ صرف چھ سال کا تھا اس کے ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح ایک بڑی گڑیا تھی تم تیار نہیں ہوئی مروہ نے اسے سادے سے لباس میں دیکھتے پوچھا ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کی کیفیت سے انجان تھی لیکن کچھ اور پوچھنے کے لیے تھا ہی نہیں تیار تو ہوں وہ مسکرائی دلہن پر سفید لباس نہیں ججتا مروہ نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا جو مہندی سے پاک تھا اس میں کچھ نہیں تھا کہ کوئی اسے دلہن کہے بلکہ اس کی سوگواریت سے وہ کوئی بیوہ معلوم ہو رہی تھی اکرا خاموش رہی میں حیران ہوں ایک ہی دن میں چچا نے بہت اچھی بری تیار کی ہے تمہاری تمہیں بہت پسند آئے گی اس کا موڑ بحال کرنے کے لیے اس نے بات بدلی اکرا تلخ سا مسکرائی جب شوہر پسند کا نہ ملے تو چیزیں پسند کی ہونا مسرد کا باعث نہیں ہوتا مروہ خاموش ہو گئی میں تمہارا لباس لائی ہوں تم بدلو اور تھوڑا تیار ہو جاؤ مردے کو سجانے کا رواج مسلمانوں میں نہیں ہے بھاوی اور میں مسلمان ہوں مروہ کا دل تڑپا تھا لیکن اس کے بس میں کچھ نہیں تھا تمہاری رخصتی بھی آج ہی ہے مروہ نے اسے آگاہ کیا کبر کوئی سی بھی ہو فرق نہیں پڑھتا کبر کبر ہوتی ہے آنسوں ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا اکرا فردوس بیگم اس کی بات سن چکی تھی تڑپ کر پکارا بھاوی آپ بیٹھیں میں وضو کر کے آتی ہوں فردوس بیگم کو قریب آتے دیکھ وہ فوراں اٹھی اور باتروم میں بند ہو گئی چچی سب ٹھیک ہو جائے گا فردوس بیگم سسک بڑی مروہ نے انہیں گلے لگایا سادگی سے نکاح ادا ہوا اور اکرا صدیق حسین دیوان اکرا نمیر دیوان ہو گئی وہ بلکل چپ پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی فردوس کی بہن بہت مشکل سے خاموش بیٹھی تھی اکرا کا روح بتا رہا تھا کہ یہ رشتہ زبردسی جوڑا گیا ہے اور ہانیا تو اپنے بھائی اور اکرا دونوں کے جذبات سے واقع تھی آج تکلیف میں صرف اکرا نہیں بلکہ فراز بھی تھا جبکہ تائی کو اس کا یہ سوگوار چہرہ سخت ناغوار لگ رہا تھا اکرا پھر دوس اس کے برابر بیٹھیں اشک بار آنکھوں سے دیکھ رہی تھی میں نے کہا تھا کہ اگر میں نے قربانی دی تو اپنی جان لینی پڑے گی آپ کی اکرا مر گئی ہے آپ اور آپ کے شوہر آج سوگ منا لیں کیونکہ نہ اب میری زبان سے کبھی امی نکلے گا نہ ابو ابو تو پہلے سے سفاق تھے لیکن آپ نے بہت تکلیف دی ہے اور وہ تکلیف میری جان لے گئی اس کے برابر میں بیٹھی مروا اور اس کے برابر میں بیٹھی اس کی تائی اور سامنے کھڑی ہانیا اور آپا نے اس کی مکمل بات سنی تھی آپا تو حیرہ سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی انہیں یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ ایسا کر سکتی ہیں جبکہ تائی اشتیال سے کمرے سے نکل گئی ہانیا افسوس اور دکھ سے اپنی خالہ کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے ان کے ہیرہ بھائی کو ریجیکٹ کر کے عبدالباری سے اکرا کا نکاح کر دیا تھا ساس کے مزاج کو سمجھتے مروا ان کے پیچھے گئی اکرا اس عمر میں طلاق لینا میرے لئے عذاب تھا وہ روتے ہوئے بولیں اور اس عمر میں عبدالباری کو وہ تمام زندگی سونپنا میرے لئے موت سے بددر ہے اللہ کی قسم اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو ابھی آپ فاتح پڑ رہی ہوتی سرد لہجے میں کہتی وہ اٹھ گئی تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس اپنے گھر کے لئے نکلے لیکن اس بار ان کے ساتھ اکرا بھی تھی رکھ ستی کے وقت وہ ہانیار خالہ کے گلے لگ کر روئی پردوس نے اسے خود ہی گلے لگایا اور روئی آپ کو گلے لگنے دینے کا مطلب یہ نہیں امی کے سب ٹھیک ہو گیا بس یہ سمجھ لیجئے کہ جنازہ جانے سے پہلے رو رہی ہیں آخری بار اب کبھی رونا آئے تو رو لیجئے گا لیکن ملنے مت آئیے گا پردوس سے الگ ہوتے وہ مروہ کے ساتھ باہر نکرنے لگی جب صدیق حسین اس کے قریب آئے لیکن وہ مروہ کے دوسری طرف ہو کر باہر نکل گئی قدوس حسین دیوان صدیق حسین دیوان کے بڑے بھائی تھے ان کے دو بیٹے تھے بڑے امیر دیوان اور چھوٹے نمیر دیوان جس کو سب بچپن سے ہی عبدالباری کہتے تھے امیر دیوان کی اشادی تو ان کی پسند سے ہوئی تھی اور اب نمیر عبدالباری دیوان کی بھی پسند سے ہو رہی تھی بس فرق یہ تھا کہ امیر دیوان کے نکاح میں ان کی پسند کے ساتھ مروہ کی پسند شامل تھی جبکہ نمیر دیوان کے نکاح میں اکرا کے ساتھ زبردسی ہوئی تھی امیر دیوان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا ارش دیوان جو ہو بہو نمیر دیوان کی کاربن کافی تھا آنکھیں ناک ہونٹ ہر نقش اس کا نمیر دیوان جیسا تھا بس فرق یہ تھا کہ وہ سگرٹ پیتا تھا جس کی وجہ سے ہونٹ جامنی تھے چاچو آپ کی شادی ہو گئی نا ارش نمیر کی گود میں چڑھتے بولا ہاں میری جان ہو گئی آپ کی بھی کرنے کیا نمیر نے اسے چھڑا نہیں ابھی میں چھوٹا ہوں نا اس کو سمجھانے کے بجائے اور بات کی نفی کرنے کے بجائے امیر اور ان امیر دونوں ہزے تھے جبکہ بے تاثر نظروں سے کھڑکی سے باہر دیکھتی اکرہ تلخیز نے مسکرائی اسے یہ نام نے ہاتھ دین داروں سے اسی طرح کی توقع تھی اور ایک اس کی معلمہ کے شوہر تھے جو موم کی گھڑیا کی طرح اس کی معلمہ کو رکھتے تھے اور ایک بار اس نے دیکھا تھا جب وہ اچانک ان کے گھر گئی تھی معلمہ کے شوہر سہن کے جھاڑو لگا رہے تھے اور ایسا نہیں تھا کہ وہ پڑے لکھے نہیں تھے وہ ڈاکٹر تھے اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ دین کی تعلیم نہیں رکھتے تھے وہ آلم بھی تھے تم کس کے خیالوں میں کھوئی ہو اکرہ کے کان کے قریب جھکی اس نے سرگوشی کی تایا اور تائی الگ گاڑی میں آ رہے تھے اور یہ لوگ الگ ڈرائیوینگ امیر کر رہا تھا اور اس کے ساتھ آگے مربعہ بیٹھی تھی پیچھے نمیر اس کی ایک طرف ارش اور دوسری طرف اکرہ آپ سے کسی اچھی بات کی توقع بھی نہیں تھی باہر دیکھتے ہی جواب آیا ایسی زمان صرف ان لڑکیوں کی چلتی ہے جن کے پاس دوسرے ٹھکانے ہوں اور امی نے بتایا مجھے تم کیا باتیں کر رہی تھیں اس کے گرد بازو پھیلاتے اکرہ کو خود سے قریب کیا ٹھکانہ موجود ہوتا تو ابھی تمہارے بازو میں نہ بیٹھی ہوتی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو کیا ضرورت تھی میری جان فراز جیسے ناکام آشک سے محبت کرنے کی کہ وہ تمہیں ٹھکانہ بھی نہ دے سکے فراز اس کے کان کے قریب جھکے چھپتے ہوئے لہجے میں بولا جبکہ اکرہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اسے کیسے فراز کے بارے میں پتا تھا یہ تو اس کے اور اللہ کے درمیان کا راز تھا وہ حیران تھی لیکن پھر اسے یاد آیا یہ راز تو وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کھول چکی تھی اسے زیادہ تکلیف کی بات کہ اس کے باپ نے یوں اس کے پاکیزہ کردار کو گندہ کیا تھا ایسے کیا دیکھ رہی ہو معلوم نہیں کہ ایسی حرکتیں زیادہ دیر نہیں چھپتی بس کرو گاڑی میں بچہ بھی ہے یہ باتیں گھر جا کر کرنا امیر نے چھڑا تو نمیر اکرہ کی گرد سے بازو ہٹاتے ہس دیا جبکہ اکرہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی جس کی سوچ میں اس کی حرکتوں کی طرح گندی تھی آج اس نے اس بات کا بھی نمونہ دیکھ لیا تھا کہ انسان دوسرے کو خود کے آئینے میں دیکھتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے اسے دوسرے بھی ویسے ہی لگتے ہیں منفرت سے نظریں پھیر گئی یہ سب باتیں نئی نہیں تھی وہ تو جانتی تھی اس کی زندگی یہی ہوگی بس رونا اس بات کا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے اپنا رشتہ ختم کرائی تھی گھر پہنچ کر مروہ نے اکرہ کو نمیر کے کمرے میں بٹھا دیا وہ مروہ سے باتیں کر رہی تھی اور ارش اسے گھر رہا تھا کیا بات ہے ارش ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مروہ نے اسے قریب کرتے پوچھا یہ ڈول جیسی ہے نا اکرہ کو دیکھتے اس نے سوچتے ہوئے کہا مروہ مسکرائی ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی جب اکرہ نے ارش کو اپنے قریب کیا میں واقعی ڈول ہوں بلکل آپ کی اس ڈول کی طرح اکرہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑی گڑیا کی طرف اشارہ کیا جس کا خود پر کوئی اختیار نہیں بے جان ایک کھلانا کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اکرہ مروہ نے اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھا پر یہ حوصلہ اور تسلی انسان کے جب کام آتی ہے جب کوئی امید ہو جب کوئی امید کی کرن باقی ہی نہ ہو تو پھر سب بیکار نہیں آپ ڈول نہیں ہیں آپ تو بہت بڑی ہیں اور ڈولز اتنی بڑی نہیں ہوتی اور چچا جان نے بھی کہا ہے کہ آپ میری چچی ہیں عرش نے نمیر کی سکھائی بات بتائی کتنی عزت بھرے نام دے کر عزت چھین لیتے ہیں دہری عزیت میں مقتلا کر کے سکون کیسے حاصل ہو جاتا ہے انسان کو اور انسان بھی وہ جو مومن ہو مومن کا دل تو نرم ہوتا ہے نا اکرہ نے مروہ کی طرف دیکھتے بے تاثر لہجے میں کہا جہاں ماں باپ صحیح ہوتے ہیں وہاں اولاد غلط کر دی جاتی ہے فیکہ مسکرا کر اس نے اپنی مثال دی اور جہاں اولاد صحیح ہو وہاں ماں باپ غلط کر جاتے ہیں الفاظ کی چوٹ سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہیں عمر کی باتیں یاد کرتے اس کا دل بھی زخمی ہوا تھا وہ جتنا پشتا رہی تھی وہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا اس کے پاس واپسی کا راستہ بھی نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ اس کے گھر والے قبول نہیں کر دے اس کے گھر والے تو ماں کر چکے تھے اور کرتے بھی کیوں نہ آخر اولاد تھی محبت تھی لیکن وہ اپنی تکلیف میں بیان کر کے انہیں ایک اور تکلیف سے دو چار نہیں کر سکتی تھی وہ ماں باپ تھے چہرے سے اندر کی گھٹن کا اندازہ لگا سکتے تھے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں ہوتا لیکن ماں باپ اس کے کچھ نہ بتانے پر بھی سب سمجھتی ہیں تو بڑے ہو کر وہ ناواقف ہوں یہ ممکن نہیں وہیں دوسری طرف اس کے ماں باپ جس سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے وہاں چھوٹی بہن کی ہوئی اور آج وہ اپنی خوشیاں دکھانے کی محتاج نہیں تھی اس کا چہرہ اس کی مسکرہت اس کی پرسکون اور خوشحال زندگی ظاہر کرتے تھے باہر سے عمر کی آواز آئی وہ اسے باہر بلا رہا تھا اللہ کے لئے کچھ ناممکن نہیں تم دعا کرنا کہ اللہ عمر کا دل بدل دے اس کے دل میں جو سفاق محبت ہے اسے موم کی طرح نرم کر دے کہ تمہارا ہر آنسو اسے پگھا دے تمہارے آنے والی زندگی پرسکون کر دے مروہ نے کھڑے ہوتے اسے پیار کیا اکرا تلخی سے ہی سہی پر مسکرہ بھی نہ سکی عرض تو پہلے ہی کمرے سے نکل چکا تھا مروہ بھی اسے پیار کر کے نکل گئی اوہ تم روایتی بیویوں کی طرح میرا انتظار کر رہی ہو مجھے یقین نہیں آ رہا کمرے کا دروازہ بند کرتے نمیرہ ہسا جواباً اکرا خاموش رہی اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ وہ اس کا ضبط آسما رہا تھا اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اس کو مو توڑ جواب دیتی یا مو ہی توڑ دیتی ویسے آج تم نے مجھ سے اپنا مو نہیں چھپایا کیا اب تمہیں میری غلیظ نظروں سے گھن نہیں آ رہی جھٹکے سے اٹھ کر وہ اکرا کے قریب ہوا اور مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو بہور دیکھنے لگا ویسے مجھے اس جگہ دیکھ کر میں نے نظروں کا روح اس کی جانب کیا حقیقت یہی تھی کہ اس نے اس جگہ فراز کو دیکھنے کی خواہش کی تھی لیکن اب وہ اس کا ذکر نہیں چاہتی تھی اور سامنے بیٹھا شخص کسی ضمیر کا مالک تھا کہ اس کی کردار کشی کرتے یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ اب وہ اسی کی عزت ہے میرے دل میں تمہاری اکڑ ختم کرنے کی بہت خواہش تھی لیکن پھر تم پر ترس آ گیا لیکن ایسی عورت پر میں کبھی ترس نہیں کھاؤں گا جو دنیا کے سامنے شرافت کا لبادہ اڑھے اور عاشق پال کے رکھے میری نظروں سے زیادہ غلیظ ہوتی ہیں ایسی عورتیں جس لائک فہشا اس کے تیر جیسے جملے اکرا کے دل کو زخمی کرنے میں ناکام رہے تھے وہ جس قدر نمیر سے نفرت کرتی تھی اسے نمیر کی کہی کوئی بات اس قابل نہیں لگتی تھی کہ وہ کانڈھرے لیکن نمیر کے اگلے عمل نے اس کی روح جھوڑ دی اس کا دوبٹہ جو سر سے ڈھلکا اس کے گرد لپٹا اس کے جسم کو ڈھانپلے ہوئے تھا نمیر نے اس کے وجود سے الگ کر دیا اسے لگا نمیر دیوان نے اس کے وجود سے دوبٹہ نہیں بلکہ اس کے جسم سے خال کھینجی ہے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اسے نمیر کا لمس ناپاک لگا تھا ایسا لگا تھا جیسے اس کے جسم پر کسی نے دہتا کولا دبا دیا ہو اب دو میاں بیوی کے درمیان یہ دوبٹے کی آڑھ غلط ہے نمیر پھر خواست سے ہسا اکرا کو اب اس کا دیکھنا برداشت سے باہر ہو رہا تھا شک شکرانے کے نفل آدھا نہیں کیے ہم نے نمیر دیوان کی نظروں سے فیل وقت بچنے کا یہی راستہ اسے سمجھ آیا تھا تمہارے جیسی بیوی جس کو ملے اسے شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے اس کا سوال اس قدر حتہ کامیز تھا کہ اس بار اکرا کی بے تاثر آنکھوں میں غصہ اگھرا تھا یہ تاثر صرف ایک لمحے کے لیے تھا پر نمیر کی آنکھوں سے مخفی نہیں تھا اتنا رونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنوں میں گئی ہے جب جاہے جا کر مل لی جئے گا صدیق حسین نے بیٹھ کے دوسری طرف بیٹھتے ان پر سرسلی نگاہ ڈالی ظلم کیا ہے آپ نے مولوی صاحب میری بچی پر ظلم کیا ہے وہ تڑپ کر بولی باب ہوں اس کا اس کا بھلا سوچا ہے عبدالباری خوش رکھے گا اس کو ان کو فردوس کیا سے بولنے سے غصہ آیا تھا ظلم ہی کیا ہے مولوی صاحب آپ کی کوئی صفائی آپ کے ظلم کو دھو نہیں سکتی فراز سے محبت کرتی تھی میری بچی اور اسے زبردستی کسی اور کے حوالے کر دیا وہ روتے ہوئے بیوسی سے دہائیاں دے رہی تھی وہ خود کو بھی برابر کا مجرم سمجھ رہی تھی پر طلاق کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اس عمر میں طلاق وہ ڈر گئی تھی اور اسی ڈر کے زیرے اثر وہ غلط کر گئی تھی آخری بار بتا رہا ہوں فردوس عبدالباری کوئی اور نہیں میرا بھتیجہ ہے خوش رکھے گا اسے اور رہی بات فراز سے محبت کی تو جب اسے عبدالباری کی محبت ملے گی وہ فراز سے محبت بھول جائے گی میں نے عبدالباری سے بات کی ہے اسے فراز کے معاملے کی سنگینی سمجھائی ہے وہ اکرا کو وقت دے گا یہی اکرا کل کو تمہارے ہاتھ چمے گی اور کہے گی کہ آپ کا فیصلہ آپ نے عبدالباری کو کیا بتایا وہ صدمے کی کیفیت میں صدیق حسین کی بات کارتے بولی کیا وہ نہ سمجھی سے دیکھنے لگے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں مولوی صاحب کیوں اس کی زندگی اور مشکل بنا آئے ہیں وہ شخص اتنا عالی ظرف کا مالک نہیں قصور کیا ہے میری بیٹی کا جو آپ اتنے ظالم ہو گئے ہیں فردوس بیگم اور شدت سے رونے لگیں صدیق حسین غصے سے لب بھیج گئے آپ یہاں بیٹھ کے روتی رہیں اسی وجہ سے وہ باغی ہوئی ہے غصے سے کہتے وہ کمرے سے نکل گئے فردوس ایک بار پھر لونے لگیں وہ بیٹ پر بیٹھا چھت کو دیکھ رہا تھا آج جمعہ تھا اس کی چھٹی تھی نماز کے بعد وہ تھوڑے دیر سو گیا اور وہ بور ہو رہا تھا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں تھا کچھ یاد آتے اس نے اپنا موبائل اٹھایا خنسہ کا اکاؤنٹ چیک کیا اس نے خنسہ کے موبائل میں جو آئر کلوڈ کا اکاؤنٹ ڈالا تھا وہی اپنے موبائل میں بھی سیو کیا تھا اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد تھی کہ سونے کا نوالہ دینا اور نظر شیئر کی رکھنا میسیج وہی ایک ہی نمبر سے آئے تھے میسیج اس نے کھل کر نہیں دیکھے کیونکہ وہ نمبر رحمت کا تھا وہ پہجامتہ تھا کال بھی کسی کی نہیں آئی تھی خنسہ کی سین پر جو کال آتی تھی وہ خنسہ کے ساتھ ساتھ ارش کے فون پر بھی آتی تھی جسے وہ آسانی سے سن سکتا تھا جس کا علم خنسہ کو بھی نہیں ہوتا خنسہ کے فون میں جو میسیج آتے تھے وہ اس کے پاس بھی شو ہوتے تھے پھر چاہے وہ خنسہ ڈلیٹ بھی کر دے لیکن اس نے اب تک خنسہ کی کال سنی نہیں تھی اس کے پاس اب تک صرف رحمت کی کال آئی تھی جسے اس نے سنا تھا پھر یہ جان کر کے اس کی دوست ہے نہیں ہوئی تھی جس پر اس کو سکون ہی ملا تھا کچھ سوچتے اس نے یوٹیوب کھولی پھر یوٹیوب میں خنسہ کے اکاؤنٹ سے لاغ ان کی وہ سرسری سا یوٹیوب سکرول کر رہا تھا لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ سکرول کرتے جتنی رینڈم ویڈیوز آ رہی ہی تھی وہ انڈیان ڈراموں کی تھی اس نے واش ہسری چیک کی کیونکہ جانتا تھا کہ ابھی ابھی موبائل آیا ہے اسے اتنا سمجھ نہیں آئے گا جہن جھٹک کر اس نے سرچ ہسری چیک کرنے کے لیے مینگنفائر کے سائن پر کلک کیا کیبورڈ کے ساتھ پرانی سرچ کی ہوئی لسٹ بھی آگئی اور یہ عرش کے لیے تیسرا بڑا جھٹکا تھا لسٹ کچھ یوں تھی رومانٹک سینس آف کرن پریتا رومانٹک سینس آف ریشی تنو دانک سینس آف ریشی تنو ناغن اپیسوڈ 15 اپیسوڈ 55 کنلی بھگیا اپیسوڈ 165 ریشی فائٹ سینس کرن پریتا فائٹ سینس اور بھی بہت کچھ تھا لسٹ میں جبکہ عرش سن رہ جیا تھا اسے یقین نہیں آرہا تھا خنسہ اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہے گہری سانس لے کر اس نے اپنا موبائل بیٹ پر رکھا سر ہاتھوں میں تھام لیا ریسنٹ پلے لسٹ میں لاسٹ ویڈیو دس منٹ پہلے کی تھی کچھ سوچ کر اس نے دوبارہ چیک کیا تو اب ایک اور ویڈیو تھی جو ایک منٹ پہلے دیکھی گئی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے اب خنسہ کو بلا کر پوچھ بھی نہیں سکتا تھا پوچھتا بھی تو کیا پوچھتا کہ تم یہ سب چیزیں دیکھتی ہو یا یہ کہتا کہ تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب دیکھتے پھلحال وہ کچھ نہیں بول سکتا تھا کیونکہ یہ سب پوچھتے اسے خود بھی شرم آتی اسے لگا اسے خنسہ کو درخواست کو قبول کر کے بڑی غلطی کی موبائل ہاتھ میں اٹھاتے وہ کمرے کی کھڑکی پر کھڑا ہوا گہری سانس کھینچ کر وہ واپس پلٹنے لگا تو غیر ارادی طور پر اس کی نظر لان میں جھولے پر پڑی جہاں خنسہ پورے جھولے پر کتابیں رکھے بیٹھی تھی اس کے ہاتھ میں بھی ایک بک تھی اور دوسرے ہاتھ میں پینسل جو وہ تھوڑی پر ٹکائے ماتھے پر بل ڈالے بک کو گھر رہی تھی شاید کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی موبائل اس کے پاس نہیں تھا کچھ سوتے اس نے واپس یوٹیوب کھولا تو ایک اور نئی ویڈیو ووچ ہسٹری میں تھی اس پر بھی ایک منٹ پہلے کا وقت دکھا رہا تھا اس کو شک ہوا اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے وہ وہیں کھڑکی پر کھڑا رہا وہ پانچ منٹ تک کھڑا رہا اور مسلسل خنسہ پر نظر رکھی لیکن ان پانچ منٹ میں اس کی نظریں کتاب سے نہیں ہٹی تھی بس اس نے ایک کتاب بند کر کے دوسری کھولی تھی وچ ہسٹری چیک کی تو اس میں ایک اور ویڈیو کا اضافہ تھا ارش کا شک یقین میں بدل گیا اسے اس بار غصہ نہیں آیا بلکہ حیرت ہوئی وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ یہ سب دیکھنے اور سمجھنے لگیں تھی وہ تو اب تک انہیں بچہ سمجھ رہا تھا اس میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی ہو گئی وہ سولہ سال کی ہو گئی تھی اور سولہ سال اتنی بھی چھوٹی عمر نہیں تھی جتنی وہ سمجھ رہا تھا اسے مروہ کی سخت کمی محسوس ہوئی تھی سر پر ایک سرپرست مرد کے ساتھ ایک عورت کا ہونا بھی ضروری ہے مرد کتنا بھی سرپرست بن جائے وہ ماں کتنا پرورش نہیں کر سکتا نہ ہی وہ عورتوں کے معاملات کو سمجھ سکتا ہے ابھی اگر مروہ ہوتی تو وہ یہ سب دیکھنے اور انہیں سمجھاتیں وہ تو اس معاملے میں نہ غصہ کر سکتا تھا نہ سمجھا سکتا تھا یہ جھجک اور حیاء کی دیوار فطری تھی جسے وہ نہیں گرا سکتا تھا ان سب کے ساتھ اس کے دماغ میں ایک اور بات آئی کہ جب اس نے خانسہ کی درخواست پڑھی تھی تب اسے شدید حیرت ہوئی تھی وہ روبرو کیا کسی بھی طریقے سے اسے مخاطب نہیں کر سکتی تھی پھر بھلا وہ یہ خط کیوں کر دیتی کڑی سے کڑی مل چکی تھی پر اس پر ثبوت کی مہر لگنا باقی تھی اس نے ایک نظر لان میں بیٹھی خانسہ پر ڈالی وہ ابھی کتاب میں گم تھی وہ کمرے سے نکلا اور نیچے آیا اس کا رخ خانسہ کی کمرے کی طرف تھا کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا حسب عادت کمرہ بلکل صاف ستھرا تھا آئیما رائما کے کمرے کے برعکس اس نے خانسہ کے سائی ٹیبل سے اس کی نوٹ بوک اٹھائی کھول کر خانسہ کی لکھائی دیکھی تو ایک تھنڈی سانس لی وہ ہینڈ ریٹنگ وہ نہیں تھی جو اس خط پر تھی بات صاف تھی کہ ہر بار کی طرح یہ بھی رائما آئیما کی ہوشیاری تھی وہ سوچ کر رہ گیا کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ دونوں اتنی ہوشیار کیوں ہیں اس کی اتنی سختی کے باوجود بھی وہ اس طرح کیوں کر دی ہیں پر اس نے کبھی یہ نوٹ نہیں کیا کہ اس کی سختی اور اس کی سزائیں سنانے کے بعد بھی اس نے کبھی سزا دی ہی نہیں تو بھی ڈر کیسے ہوتا خانسہ کے کمرے سے نکل کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ موبائل خانسہ نہیں رائما اور آئیما کی ضرورت سے آیا تھا اور ضرورت بھی انہیں موبائل کی نہیں انٹرنیٹ کی تھی کیونکہ جب سے موبائل آیا تھا اس پر رائما آئیما کی کسی دوست کا فون یا میسیج نہیں آیا تھا اب موبائل وہ خانسہ سے واپس نہیں لے سکتا جو بھی تھا وہ یہ حقیقت نہیں جھکلا سکتا تھا کہ وہ باہر جاتی ہے اور موبائل اس کی ضرورت ہے کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے موبائل واپس کھولا اور انٹرنیٹ کا پاسورٹ چینج کر دیا پھر ہونٹو پر شرارت اور فتح کی ملی جولی مسکرہت نمودار ہوئی جس کا اسے علم نہیں ہوا پھر موبائل سائیڈ ٹیبل پر رکھتے وہ لیپٹاپ لے کر بیٹ گیا تاکہ ای میلز چیک کر سکے اسے یقین تھا خنسہ اسے انٹرنیٹ کے بارے میں کچھ نہیں بولے گی اور اگر خنسہ کے نام کا خط انہوں نے واپس بھیجا تو اس بار وہ ان کے جال میں بلکل نہیں بھسے گا بیٹ پر اوندھے موہ لٹے وہ مردہ سی جان پڑی تھی اسے تو اب اپنی قسمت پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا رات کا نہ جانے کونسا پہر تھا پر اس کی آنکھیں بینہ جھکے تاک تھی اس سے تھوڑے فاصلے پر ہی نمیر سو رہا تھا اس کی بے تاؤصر نظریں نمیر کے چہرے پر تھیں پر ذہن پر صورت کسی اور کی یہ تو صرف آپ کی رضا مندی جاننے کو کہا ہے اظہار تو محبت خوبصورت ہوگا آنکھوں سے آنسو نکل کر ناک کی نوک پر اٹک گیا وہ ایسے ہی بے جان سی لٹی تھی مجھے بھی انتظار رہے کا جواب اظہار کا میری محبت قبول ہے میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں نہ دیکھنے کی چاہا ہے جب تک آپ میری محرم نہیں بندی اگر آپ کی رضا مندی ہو تو میں امی سے رشتے کی بات کروں ایک کے بعد ایک آنسو نکل کر اس کی ناک کے کناڑے سے ٹپکنے لگے وہ نہیں سوچنا چاہتی تھی اسے وہ اپنی دنیا کی طرح آخرت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کس طرح کسی کے نکاح میں ہوتے اسے ہی یاد کرتی لیکن وہ اب اس کے ذہن پر ایسے قابض ہو رہا تھا کہ اس کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی کتنی عزت بھرا لہجہ تھا اس کا کتنا احترام سے نظریں چکائیں تھی اس کے الفاظ اکرا کو موتور کر گئے تھے اور آج آج اپنے ہر عمل سے نمیان نے یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ اس کی نظر میں کس قدر حکیر ہے اس کی ذات کو بری طرح رون دیا گیا تھا اس کی نصوانیت پر گہرا وار کیا گیا تھا اللہ مو سے سسکی نگلی وہ کتنی بھی پتھر بنتی تھی تھی تو لڑکی ہی عورت مضبوط ہوتی ہے اور اس کی مضبوط رہنے کے پیچھے ایک وجہ اس کا سائبان ہوتا ہے وہ ویسی ہی مضبوط عورت بننے کی خواہش مند تھی جو اس کی ماں نہیں بن سکی تھی وہ اپنے پیچھے وہی سائبان چاہتی تھی جو اسے مضبوط رکھے وہ مضبوط عورت نہیں بننا چاہتی تھی جسے اس کے سائبان توڑ دے اور وہ پتھر دل ہو جائے جس پر کوئی جذبہ اثر نہیں کرتا جسے لوگ مضبوط کہتے ایک ٹوٹی اور احساسات سے خالی عورت کو زمانہ مضبوط کہتا ہے وہ عورت بننے کی خواہش مند نہیں تھی پر اب وہی بننا شاید اس کا مقدر تھا وہ دل سے فراز کی محبت کی جڑ سے اکھار پھینگنا چاہتی تھی کیونکہ وہ احساس محبت اسے کمزور کر رہا تھا پر یہ اس کے بس میں نہیں تھا یہ رکھ کیوں گیا ویڈیو کو اٹھکتے دیکھ آئیمہ نے مو بنایا نیٹ بند ہو گیا ہے رکھو دوبارہ کنیکٹ کر دی ہوں رائیمہ نے نیٹ کنیکٹ کرنا چاہا تو وہاں پاسورڈ درگار تھا انہیں شدید حیرت ہوئی پاسورڈ تو ان کو معلوم نہیں تھا بینہ پاسورڈ کے کنیکٹ کرنا چاہا پر یہ نہ ہونا تھا نہ ہوا تم نے کیا کر دیا یار آئیمہ نے غصے سے گھورا میں نے کچھ نہیں کیا میں بھی تو تمہارے ساتھ دیکھ رہی تھی خطبہ خود ہوا ہے رائیمہ نے بھی جواباً غصے سے کہا اس کی غلطی بھی نہیں تھی اب کیا کریں دونوں کی صورت رونے والی ہو گئی شاید نیٹ میں کوئی مسئلہ ہوا ہو آئیمہ نے خطبہ ظاہر کیا جو بھی ہوا ہو اب کیا کریں گے نیٹ کا پاسورڈ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں رائیمہ نے موبائل بیٹ پر رکھتے کہا پھر رات تک انتظار کرنا پڑے گا ہم واپس خنسہ آپی کی نام سے درخواست ڈال دیں گے کہ غلطی سے نیٹ بسکنیکٹ ہو گیا ہے اور یہ کہہ دیں گے کہ آپ پاسورڈ ہی بتا دیں آئیمہ نے سنجیدگی سے کہا جب خنسہ کی درخواست پر موبائل مل سکتا تھا تو نیٹ تو بہت معمولی چیز تھی انہیں یقین تھا کہ انہیں نیٹ کا پاسورڈ مل جائے گا مسکرا کر انہوں نے موبائل رکھا اب بس رات کا انتظار تھا موبائل رکھ کر وہ کمرے سے باہر نکلیں اور لان میں آ گئیں جہاں خنسہ پڑ رہی تھی سامنے سوفے پر بیٹھی تھی کیوں میں سنجیدہ نہیں ہو سکتی اُلٹا سوال حد ہو گئی ویسے تم تو بات کرتے ہی کاتنے کو دوڑ رہی ہو بولتے ہوئے وہ ہسا یعنی میں کتی ہوں دانت پیستے پوچھا اکلمند ہو آنکھ مارتے وہ پھر ہسا تو تم میرے کزن ہو پھر تم بھی وہی ہوئے اس نے بھی حساب برابر کیا اچھا چھوڑے یہ بتاؤ کیا سوچ رہی ہو کچھ نہیں بس ایسے ہی آئی تھی تم بتاؤ ابھی کیا کر رہے ہو مہم نے کندے سے بیگ لٹکاتے کہا پھر حال تو فری نہیں بلکہ فری نہیں ہوں مجھے بہت ضروری پرزنٹیشن تیار کرنی ہے مہم کا باہر جانے کا رادہ بھاپ کر اس نے فوراں بات بدلی بھاڑ میں گئی تمہاری پرزنٹیشن ابھی میرے ساتھ چلو مہم نے اس کا ہاتھ پکڑتے باہر کھینچا یار اپنے عرش کی ناک میں دم کیا کرو نا مجھے تو بخشو تنزیل نے دھائی دی اس کو تو ساری زندگی مجھے برداشت کرنا ہے تم ابھی کر لو اس کو باہر کھینچتے مہم بھی باہر نکل گئی اگلے دن صدیق حسین اور فردوس اکرا سے ملنے ناشتہ لے کر آئے لیکن اکرا کمرے میں بند تھی اس نے باہر نکلنے سے صاف انکار کر دیا تھا اس کی اس بات پر حیرت انگیز طور پر نمیر نے کوئی اتراز نہیں کیا تھا فردوس بیگم تو وہیں رونا شروع ہو چکی تھی اکرا جو سزا انہیں دے رہی تھی وہ ان کو تکلیف دے رہی تھی اکرا نے کچھ کہا تو نہیں صدیق حسین نے نمیر کے ساتھ لان میں ٹہلتے پوچھا محبت اتنی جلدی کہاں پیچھا چھوڑتی ہے چچا جان اس کو وقت لگے گا حراز اس کی پہلی محبت ہے نمیر سمجھداری سے بولا مجھے تم سے یہی امید تھی عبدالباری مجھے خوشی ہے اپنے فیصلے پر تم اس کو بس تھوڑا وقت دو وہ نادان ہے کچھی عمر ہے اس کی سمجھ جائے گی صدیق حسین نے اس کا کندھا تھپکا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے چچا وہ شریکی حیات ہے اب میری آپ بے فکر رہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو میری طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کو ہر خوشی دے سکوں نمیر نے جذب سے کہا فخر ہے مجھے تم پر اور دیکھنا انشاءاللہ جلد اکرا کو بھی ہوگا تم پر اور میرے فیصلے پر صدیق حسین کے کندھے اپنے فیصلے پر اور چوڑے ہو گئے فکر مت کریں چچی جان وہ ٹھیک ہے بس ابھی اپسٹ ہے آپ سے ناراض ہے جلد مان جائے گی مروہ نے فردوس کے ہاتھ تھام کے کہا مجھ سے زیادتی ہوگی مروہ میں کیا کروں میں مجبور تھی تم بتاؤ میں کیا کر دی فردوس بیگم روتے ہوئے بولی سب نصیب کی بات ہے چچی آپ دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ اکرا کی نصیب میں نمیر کو بہتر کرے گا پھر وہ ٹھیک ہو جائے گی مروہ نے انہیں حوصلہ دیا جس کی اس کو خود بھی بہت کم امید تھی رائمہ آئمہ بہت دکھی تھی انہوں نے پرسوں رات کو عرش کے کمرے میں درخواست ڈالی تھی جس پر اب تک کوئی عمل نہیں ہوا تھا اور واپس وہ پریشانی سے اداس تھی جب کچھن سے کچھ عجیب آواز آئی وہ دونوں کچھن میں گئیں تو اندر کا منظر دیکھ سکتا تاری ہو گیا دس منٹ پہلے خنسہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب سلیب پر اکھا فون بجا اس نے نمبر دیکھا تو اننون تھا پہلے اس نے سوچا کہ نہ اٹھا ہے پر پھر یہ سوچ کر اٹھا لیا کہ نمبر تو سوائر احمد کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے تو شاید وہی کر رہی ہو ہیلو جب سامنے سے کسی نے کچھ نہیں کہا تو اس نے پہل کی ہیلو ڈیئر دوسری طرف سے شوخ مردانہ آواز اُبھری کہ کون کسی انجان مرد کی آواز سنتے ہی ہاتھ کامپنے لگے تھے ارش نے فون دیتے ہی کہا تھا کہ لڑکوں سے دوسری کی جازت نہیں ہے ارے آپ ڈر کی رہی ہیں خیر آپ تو ویسے بھی ڈرتی ہیں اور آپ کا یہ ڈر آپ پر خوب جھتا بھی ہے آپ کون ہیں اور میرا نمبر کیسے معلوم ہوا آپ کو غصے سے کہنے کی ناکام کوشش کی میں آپ کا کلاس فیلو ہوں اور نمبر کیسے معلوم ہوا یہ تو معمولی سی بات ہے آج کل اور آپ گھبرائیں نہیں میں تنگ نہیں کروں گا بس ایک بات کرنی ہے اس نے سپون سے کہا پر مجھے نہیں کک کرنی آپ کے تھوڑے غصے سے کہا اگر آپ نے نہیں کی تو میں آپ کا نمبر کلاس میں سب کو دے دوں گا پھر تو آپ بات کریں گی نا سامنے والے نے دھمگی دی جسے سن کر اب خنسہ کا وجود کپ کپانے لگا تھا اگر اس کا نمبر پھیل جاتا اور لڑکوں کے فون آتے اور یہ بات ارش کو پتا چل جاتی تو وہ اسے غلط ہی سمجھتا پھر سزا بھی دیتا خنسہ نے فون کٹا اور موبائل فوراں سلیپ پر رکھ دیا ایک منٹ بھی نہیں گزرا تھا جب اسی نمبر سے دوبارہ کال آنے لگی لگاتار تین بار اسی نمبر سے کال آتی رہی پھر بند ہو گئی خنسہ خوف سے موبائل کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ موبائل نہ کوئی وحشی جانون ہو جو اسے ابھی مار دے گا اس بار الگ نمبر سے کال آئی اور یہ دیکھتے خنسہ کی بچی کچھی ہمت بھی جواب دے گئی اس نے فون اٹھایا اور زمین پر گرا دیا پر افسوس فون ٹوٹا نہیں تھا اور کال اب بھی آ رہی تھی اس نے جلدی سے کیون کھولا اور اندر سے دستہ نکال کر اس کی سکرین پر لگاتار تین چار بار مارا کہ سکرین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور کیچن کے دروازے پر کھڑی آئیما رائیما یہ منظر دیکھ کر سکتہ تاری ہو گیا یہ کیا کیا آپ نے آنکھوں میں آنسو لیے آئیما نے صدمے سے پوچھا جبکہ رائیما کا سکتہ اب تک نہیں ٹوٹا تھا وہ رونگ نمبر سے کال آ رہی تھی کوئی لڑکا تھا اور اس نے میرا نمبر بانٹ دیا ارش کو پتا چلتا تو خنسہ نے روتے ہوئے بتایا تو آپ بلوک کر دیتی پوش میں آتے رائیما نے غصے سے کہا سن پر کال آ رہی تھی کیسے کرتی سن پر بھی بلوک ہو جاتا ہے آئیما نے روتے ہوئے کہا ابھی نیٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا جو موبائل بھی گیا سدمہ کافی بڑا تھا مجھے نہیں پتا تھا رائیما نے غصے سے دیکھا اور روتے ہوئے نیچے سے موبائل اٹھایا اتنی مشکل سے تو ملا تھا اب تو کبھی نہیں ملتا بھائی کو کیا آپ بولیں گی اب آپ وہ کیا کریں گے آپ کے ساتھ آئیما نے رائیما کے ہاتھ سے موبائل لیتے پوچھا دونوں کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے بگ بولدوں کی گر گیا اس نے فوراں بہانہ پیش کیا لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ ارش کے سامنے بولے گی کیسے اتنی بری طرح ٹوٹا ہے گرنے سے موبائل رائیما نے پوچھا مجھے نہیں پتا خنسا کے رونے میں روانی آئی آپ کو اس موبائل کی قیمت معلوم ہے موبائل کو دیکھ کر ان کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے نہیں دو لاکھ سے بھی زیادہ تھی آئیما کی قیمت بتانے پر خنسا کو اور بڑا جھٹکا لگا پہلے یہ فکر تھی کہ ارش کو اس کال کا نہ پتا چل جائے اپنے ڈر سے وہ اتنی بڑی غلطی کر بیٹھی تھی ارش کا دو لاکھ کا نقصان کر بیٹھی تھی آنسو ہمیں اور شدت آئی اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا تھا یہ یہ اتنا قیمتی ہے میں نے جان بوچھ کے نہیں کیا آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا ہم بلوگ کر دیتے اب کے رائیما نے نرمی سے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی پہ پلیس ارش کو نہیں بتانا کہ میں نے موبائل توڑا ہے روزینہ جو پیچھے کے دروازے سے کچن میں داخل ہو رہی تھی خنسا کا اقرار جرم سن کر خوش ہو گئی لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے پر وہ اتنا جان گئی تھی کہ فون خنسا نے توڑا ہے اور یہ بات ارش سے چھپانی ہے جیسے وہ آئی تھی خوشی خوشی واپس پلٹ گئی ویسے بھی جب سے منشا آئی تھی روزینہ کا ارش سے سامنا ہی نہیں ہو رہا تھا اور نہ اس کے جوتے اتارنے والی حرکت کے بعد ارش نے اسے مخاطب کیا تھا ہم نہیں بتائیں گے کہتے ہوئے رائیما روتے ہوئے کچن سے نکل گئی اس موبائل پر نام خنسا کا تھا پر حکومت رائیما آئیما کی ایک طرح سے وہ موبائل ان دونوں کا ہی تھا جسے خنسا نے اپنے خوف اور بیوکفی کی وجہ سے توڑ دیا تھا ارش آفیس میٹنگ میں بیٹھا جب اس کا موبائل وائبریٹ ہوا اس نے ایک سرسلی نگاہ ڈالی پر فون اس کی سم پر نہیں خنسا کے نمبر پر آ رہا تھا اور نمبر بھی رحمت کا نہیں تھا اس نے میٹنگ رو کر فون کان سے لگایا بیسے بھی اسے صرف آواز سن کے رکھنی تھی لیکن دوسری طرف سے کسی لڑکے کی آواز سن کر اس کی رگیں پل میں تنیں وہ فون کان سے لگائے ساری گفتگو سن رہا تھا ساتھ ساتھ غصے سے تاثرات بھی بدل رہے تھے غصے کی انتہا تو جب تھی جب اس لڑکے نے خنسا کو دھمکی دی پھر کال کٹ گئی اس کے بعد تین چار دفعہ اور کال آئی اس کے بعد نمبر بن اپنے ایساہ پر کابو پاتے اس نے موبائل رکھا اور میٹنگ کانٹینیو کی جبران ایک نمبر میسیج کر رہا ہوں یہ نمبر فوراں سائبر کرائم کو دو اور آریسٹ کروا شریف لڑکیوں کو بلیک میل کرتا ہے آفیس روم سے باہر نکلتے ارش نے اسیس نے منیجر کو کام دیا جسے اس نے یس سر بول کر قبول کیا نمبر کی زد پر سب حیران تھے اس نے عجیب و غریب زد لگائی تھی کہ وہ علیدہ رہنا چاہتا ہے پہلے تو امیر اور قدوس حسین دیوان نے بہت منع کیا پھر اس کی زد کے آگے حمد ہار گئے نمبر کی ماں تو اکرا کو کوسنے دے رہی تھی کہ آتے ہی بیٹے کو چھینڈ لیا شادی کو دو ماں ہو چکے تھے پر وہ فردوس اور صدیق حسین سے نہیں ملی تھی فراز کے لیے اس کی محبت کے متعلق بھی نمیر گھر میں سب کو بتا چکا تھا جس کے تانے نمیر کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی دیتی تھی اس کے علاوہ عمیر اور قدوس حسین دیوان زبان سے کچھ نہیں بولتے تھے پر نظروں میں حکارت ہی حکارت تھی پورے گھر میں صرف ایک مروہ ہمدرد تھی ہاتھ اٹھانا کسی بھی چیز سے مار دینا نمیر کے لیے عام بات تھی لاکھ پتھر کی ہونے کے باوجود بھی نمیر اسے تقلیف پہنچانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتا ہر روز الگ تقلیف سے دو چار وہ اور پتھر ہو رہی تھی سب سے بڑی تقلیف تو اس کے کردار پر غلازت اچھالنا تھی اسلام علیکم سر عرش کی گاڑی کا حارن سن کر وہ جو پہلے سے ہی لانچ میں بیٹھی تھی خڑی ہو گئی عرش کے اندر آتے ہی سلام کیا دوپہر والی کال پر وہ ویسے ہی افسیت تھا پر روزینہ کے سلام پر سنجیدگی سے جواب دیا والیکم سلام منشاہ کہاں ہے وہ انیکسی میں ہے اس کے سر میں درد تھا اس کی بات پر عرش اسبات میں سر ہلاتا اوپر کی طرف بڑھ گیا سر چاہے لاؤں اسے اب تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا بات بنا کے یہ بات عرش کی گوش گزار کرے عرش کے جاتے ہی اس نے مو بنایا منشاہ کے آنے کے بعد تو یہ قیمتی موقع نہیں ملنے والا تھا لیکن افسوس موقع ہاتھ سے جا چکا تھا وہ غصے سے بڑھ بڑھاتے کچن میں چلی گئی رائمہ آئمہ دوپہر سے ہی اپنے کمرے میں بند تھی ان کا رونا اب تک جاری تھا وہ فون کا غم ایسے منا رہی تھی جیسے کوئی اپنا عزیز فوت ہوا ہو کھانا دونوں نے نہیں کھایا تھا بھوک دونوں کی مری ہوئی تھی ان پر یہی مثال پھٹ تھی کہ چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ابھی تو موبائل کی خوشی کے صحیح سے محسوس بھی نہیں کیا تھا وہیں خنصہ بھی کمرے میں بند یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے عرش کو بتائے کیسے کئی گھنٹے سوچنے کے بعد اسے سمجھ آ ہی گیا اس نے جلدی سے نوٹ بک کھولی اور درخواست لکھنے لگی پین پکڑے اس کا ہاتھ بلی طرح کام رہا تھا دوسرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو دباتے اس نے درخواست لکھنا شروع کی کھانے کی ٹیبل پر کوئی نہیں آیا تھا عرش نے بھی کسی کو بلانا مناسب نہیں سمجھا چونکہ آج اس کا اپنا مزاج عجیب ہو رہا تھا رات کے آٹھ بجے بھی گھر میں خاموشی تھی منشاہ بھی خاموش کھڑی تھی روزینہ کیچن کے دروازے پر کھڑی دعا کر رہی تھی کہ عرش ان تینوں کی غیر موجودگی کا پوچھے تو موبائل توڑنے کا بتائے لیکن آج اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی کھانا کھا کر عرش اپنے کمرے میں چلا گیا ہنسا رات ہونے کا انتظار کرنے لگی گیارہ بجتے ہی اس نے باہر نکل کر تھوڑی سیڑھیاں چڑھ کر عرش کے کمرے کو دیکھا لائٹ بند تھی وہ واپس فوراں اپنے کمرے میں گئی اور کاغذ لے کر آئی جس میں موبائل لپٹا ہوا تھا آرام سے سیڑھیاں چڑھتی وہ عرش کے دروازے کے سامنے رکھی اور نیچے بیٹھ کر موبائل دروازے کے نیچے سے ڈالنا چاہا پر افسوس نیچے صرف اتنی ہی جھری تھی کہ کاغذ جا سکے دو تین بار کوشش کرنے کے بعد جب نہیں گیا تو ایک بار پھر اسے گھبرہات ہونے لگی کاغذ کے اندر لپٹا موبائل وہیں دروازے سے لگا کر وہ فوراں نیچے بھاگ گئی عرش کمرے کی لائٹ بند کی یہ کاؤچ پر بیٹھا لیپٹاپ میں ضروری فائلز چیک کر رہا تھا جب دروازے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا کمرے سے باہر روشنی ہونے کی وجہ سے اسے باہر کسی کی موجودگی کا علم ہو گیا تھا وہ خاموشی سے بیٹھ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا جب اسے یقین ہو گیا کہ آنے والا جا چکا ہے تو اس نے دروازہ کھولا نیچے ہی کوئی موٹا کاغذ پڑا تھا کاغذ بھاری بھی تھا کاغذ اٹھا کر اندر آیا اور کاغذ کھلا تو ایک بڑا جھٹکا اس کے لئے تیار تھا ٹوٹے ہوئے موبائل کو دیکھ کر وہ آنکھیں جھبک نہ بھول گیا اتنی بری طرح اس نازک اور حسین موبائل کو توڑا گیا تھا کہ صحیح ہونے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ لب بھینچے اپنی بہت بڑی رقم دیکھ رہا تھا جو خنسہ پانی کر چکی تھی لب بھینچے اس نے درخواست کھولی درخواست دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ خنسہ نہیں دی ہے وجہ یہ کاغذ اس کی نوٹ بک کا تھا دوسرا لکھائی بھی وہی نوٹ بک جیسی تھی درخواست میں سوالی لکھا تھا کہ اس سے غلطی سے موبائل گر کر ٹوٹ گیا عرش نے سختی سے لب بھیجے یہ گر کر نہیں ٹوٹا تھا وہ یقین سے کہہ سکتا تھا اس کا موبائل بھی کافی بار گرہ ہے بلکہ اس نے تو ایک بار دیوار پر مار کر بھی توڑا تھا پر وہ بھی اتنی بری طرح نہیں ٹوٹا تھا اپنے لاکھوں روپے کا جنازہ دیکھ اس کو افسوس ہوا کہ اس نے خنسہ کو اتنا مہنگا موبائل دیا ہی کیوں وہ سمجھ گیا تھا کہ اس بے وکوف لڑکی نے ڈر کر یہ کیا ہے لیکن حمد حوصلہ اپنی جگہ تھوڑا سینسو ہوتا ہے وہ سم بھی تو نکال سکتی تھی لیکن وہ پاگل موبائل توڑ کر سم عرش کے حوالے کر گئی عرش نے موبائل کو دسمن میں پھینکا وہ اب کسی کام کا نہیں تھا اور لیٹر بریسنگ ٹیبل کے دراز میں رائمہ آئیمہ کے لیٹر کے ساتھ رکھا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا پر قیمت اتنی چھوٹی بھی نہ تھی کہ وہ افسوس نہ کرتا رہ رہ کر وہ خود کو ملامت کر رہا تھا کہ فون کیوں دیا لیکن اس نے تو یہ سوچ کر دیا تھا کہ اگر سستہ موبائل دیا تو لوگ اس کا مزاق نہ اڑائیں پر اپنی نیکی بھاری پڑی تھی آئیمہ رائمہ صبح خاموشی سے سکول گئی تھی اور خانسہ بھی عرش کی خاموشی پر شکر کرتی یونی چلی گئی تھی جبکہ عرش گھر پر ہی تھا گوڈ مارننگ سر روزینہ سٹڈی میں چاہے لیتے داخل ہوئی منشا کہاں ہے سر وہ کام کر رہی تھی اس لئے مجھے بھیج دیا جھوٹ کہا یہاں رکھ دو پیبل کی طرف اشارہ کرتے چاہے رکھنے کو کہا سر آپ سے ایک بات کرنی تھی عرش نے اسے سنجیدگی سے دیکھا سر وہ کل خانسہ بی بی نے اپنا موبائل خود توڑ دیا اس کو کوئی بہانہ نہیں سمجھایا اس لئے سیدھے بتا دیا تو عرش نے سپارٹ لہجے میں پوچھا تو کچھ نہیں سر بس بتا رہی تھی روزینہ گڑ بڑائی میں نے تم سے پوچھا تھا کہ مجھے بتاؤ لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا نہیں نظریں چھکائے کہا معذرت کے ساتھ اگر تمہیں یہاں رہ کر فسادی عورتوں کی طرح گھر کے معاملات کے ٹولے لے کر انہیں پھیلا کر پھر مزے لینا ہے تو آپ اپنے لئے کہیں اور کام ڈھونڈ لیں سختی سے کہا نہیں سر سوری آئندہ نہیں ہوگا روزینہ فوراں بولی اسے افسوس ہوا اسے ڈریکٹ نہیں بولنا چاہیے تھا کتنی بیزدی کی بات تھی کہ وہ اسے فسادی اور ٹول لینے والی عورتوں سے مشابہ کہہ رہا تھا جا سکتی ہو سختی سے کہا تو روزینہ فوراں باہر نکلی امی میں بہت پریشان ہو گیا ہوں نہیں سمل رہی مجھ سے یہ تینوں آپ کیوں چلیں گے تین جلدی اپنا سردباتے وہ غمگین لہجے میں بولا وہ تینوں واقعی اس سے نہیں سمل رہی تھی ان کی ہر چیز کا خیار رکھنا ان پر نظر رکھنا ان کی پڑھائی دیکھنا پھر بزنج دیکھنا وہ ذہنی طور پر تھک رہا تھا اس کے بعد اس کی زندگی میں کوئی خوشی بھی نہیں تھی کہ وہ نارمل رہتا اور یہ سب بھی اس کی اپنی بدولت ہی تھا اس کی خوشی کی تین وجہ تھی خنسہ رائمہ اور آئمہ لیکن وہ ان تینوں سے اتنا دور تھا کہ بات بھی مشکل سے ہوتی تھی چھٹی وہ ان کے ساتھ حس بل کر گزارنے کے بجائے اپنے کمرے میں گزارتا تھا گھر ہونے کے باوجود وہ صرف ایک خالی مکان لگتا تھا جس کے مکین ایک دوسرے سے انجان تھے تمہارے لئے ایک خبر ہے دیر وائف اکرا گھٹنوں پر تھوڑی رکھے بیٹ پر بیٹھی تھی کسی اور دنیا میں گم تھی ان کو الگ ہوئے چار مہینے ہو چکے تھے اور یہ پانچ مہینے اس پر اور زیادہ برے ثابت ہوئے تھے جب سب ساتھ تھے تو نمیر کا خود پر تھوڑا کنٹرول تھا پر اب وہ بلکل آزاد تھا ہاتھ اٹھانا فہش بکنا اس کی عزت کے پرخجے اڑانا وہ بات آسانی سے کھل کر کرتا تھا یہ سب کر کے اسے خود بھی وہ دلی تسکین نہیں ملتی تھی جس کے لئے وہ یہ سب کرتا تھا اسی تسکین کو حاصل کرنے اور وہ آگے بڑھتا جاتا تھا کیا ہوا نہیں سننا اکرا کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے انگلی سے اس کی تھوڑی اوپر کی اکرا نے اسے خالی نظروں سے دیکھا تمہارے عاشق کی شادی ہو رہی ہے اکرا کی چہرے کے تاثرات نہ سمجھی میں بدلے کیا ہوا نہیں سمجھی فراز کی شادی ہو رہی ہے ویسے بڑا ہی کوئی بیکار عاشق نگلا یار تمہارا میں تو سمجھا تھا کہ ساری زنگی تمہارے نا ختم ہونے والے انتظار میں گزارے گا ہاتھ پیچھے کرتے مسنوی افسوس سے کہا دوسری طرف اکرا کے دل میں نا جانے کیوں تکلیف ہوئی تھی ایک ٹیس اٹھی تھی جس سے پل میں اس کی آنکھیں نم ہوئیں اور گال بھوگو گئیں اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے نمیر کی رگیں تن گئیں اس نے ایک زور کا تھپڑ مارا اکرا جو پہلے ہی گھمتی بیٹ پر گری مو سے اکراہ نکلی رونا آرہا ہے اپنے عاشق کی بے وفائی پر اس کا مو دبوچتے سختی سے پوچھا بے حیاء فہش عورت شہر کے سامنے اپنے عاشق کے لیے رو رہی ہے غصے سے اس کے بالوں سے کھینچتے واپس بیٹ پر دھکا دیا تو سدھرنے والی نہیں ہے آوارہ شرافت کی آر میں پلنے والی پلی غصے سے پاگل ہوتے وہ کچھ ڈھونے لگا اکراہ کی آنکھ سے فراز کے لیے نکلے گئے آنسوں اسے جلدے انگاروں پر کھینچ گئے تھے سائیڈ ٹیبل سے سیپ کے ساتھ رکھی چھوڑی اٹھا کر وہ اکراہ کے قریب آیا تو اب بھی محبت کرتی ہے نا اسے رابطہ ہے نا تیرا چھوڑی اس کے قریب لے جاتے چیختے ہوئے پوچھا اکراہ نے پہلے اس چھوڑی کو دیکھا پھر نمیر کو اس کی آنکھوں میں مات کا خوف سافظاہر ہوا اسے لگا نمیر مار دے گا پھر سکون بھی ہوا نمیر کے ساتھ زندگی سے بہتر مات تھی خودکشی تو حرام تھی ایسے نہیں تو پھر ایسے سے ہی ہاں کرتی ہوں نمیر کی آنکھوں میں دیکھتے اقرار کیا وہ چھوڑی پکڑے اس کے موں سے نہ سننے بیٹھا تھا اس کا اقرار سن کر وہ چھوڑی اکراہ کے کندھے پر مار دی ایک دل خراش شیخ کے ساتھ وہ ترڑپ اٹھی بول فراز سے محبت ہے وہ اس وقت کوئی نفسیاتی معلوم ہو رہا تھا وہشی چھوڑو تکلیف سے چیختے وہ نمیر کو پیچھے کر رہی تھی لیکن اس کا دباؤ چھوڑی پر بڑھ گیا تھا بول محبت کرتی ہے اسے جان تو تمہاری نہیں لوں گا پر عذیت ایسی دوں گا کہ موت سے بتر ہوگی بول اس کے پھر چکنے پر اقراہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی نن نہیں کرتی روتے ہوئے تکلیف کی شدت سے بمشکل کہا پھر کس سے کرتی ہے خباسہ سے پوچھا آپ سے کندھے سے نکلتا خون بیڈ شیٹ گندی کر رہا تھا اس کے موہ سے اپنے لئے اقرار سن کر چھوڑی کھینچ کر اس کے کندھے سے نکالی جو کندھے کا گوشت چیرتے تھوڑی اندر جا چکی تھی بلا وجہ مجھے غصہ دلایا اور خود کو تکلیف دی ایسی حرکتیں کرتی کیوں ہو میری جان افسوس سے چھوڑی نیچے پھینکتے اسے تڑپتا دیکھ وہ باہر نکل گیا وہ اپنی تکلیف شمار کرتی بہاواز بلند رو رہی تھی یار ہم کیا کریں یہ سب اس موٹی کی وجہ سے ہوا ہے رائیما کینٹین میں کھڑی مستقل رو رہی تھی تھرڈ پیریڈ میں اس افشان کا ہوتا تھا اور پورے سکول کی لڑکیاں ان سے ڈردی تھیں کیونکہ وہ بہت سکت تھیں ان کی کلاس شروع ہونے سے پہلے نمرا نے ان سے ایم پی تھری مانگا تھا جو رائیما نے اسے دے دیا اس کے بعد مس افشان کلاس میں آئی اور کلاس سٹارٹ ہوئی اور افسوس نمرا جو نہ جانے ڈیسک کے نیچے کیا کرنے میں مصروف تھی مس افشان کو اپنے قریب آتے نہیں دیکھ سکی ہوش جب آیا جب مس افشان نے ڈیسک کے نیچے اس کے ہاتھ سے ایم پی تھری چھینہ وہ بری طرح گڑ بڑھائی جبکہ رائیما آئیما کے سانس اٹک گئے کیا ہے یہ سختی سے چیفتے پوچھا مس وہ وہ نمرا سے کچھ بولا نہ گیا کس کا ہے یہ اگلا سوال مس میں نے پوچھا کس کا ہے اگر وہ پھر چکھی تو اس نے رائیما آئیما کا نام لے لیا جو اپنا نام سنتے ہی بری طرح گھورائیں اور ہتیلیاں پسینے میں بھیگ گئیں آؤٹ پیچھے ہٹتے انہوں نے نمرا کو باہر نکلنے کو کہا نمرا خاموشی سے باہر نکل گئی پھر وہ رائیما آئیما کی طرف آئیں آپ دونوں بھی سختی سے کہا مس ہماری گلتی آئیما نے بولنے کی کوشش کی میں نے کہا آؤٹ ان کے چکنے پر وہ دونوں بھی کلاس سے باہر نکل گئیں مس افشان کی کلاس ختم ہوئی تو وہ ان تینوں کو پرنسپل کے آفیس لے گئیں تینوں ان کی منت سماجت کر رہے تھے جس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا پرنسپل میڈم کے سامنے ساری کہانی رکھی وہ تینوں نظریں جھکائے کھڑی میڈم کو بار بار سوری کہہ رہے ہی تھی اور ریکویسٹ کر رہی تھی کہ کوئی اسٹرکٹ ایکشن نہ لیں یہ علم حاصل کرنے کی جگہ ہے یا ناچ گانے کی آپ کی جرت کیسے ہوئی کلاس میں یہ لے کر بیٹھنے کی اس کو کاؤنٹر پر جمع کیوں نہیں کروایا ایک تو اسکول میں ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں پھر کلاس کے دوران دیدہ دیلیری سے استعمال بھی کرتے ہیں آپ جیسی سٹوڈنٹس کی وجہ سے ہی اسکول کا محل خراب ہوتا ہے میڈم سختی سے ڈانٹ رہی تھی پھر انہوں نے اپنے ٹیبل کی دراز سے تین لیٹرز نکالے ان پر کچھ لکھ لکھ کر سائنگ کیا یہ وارننگ لیٹر ہے اس کے بعد اگر کوئی غلطی ہوئی تو آپ لوگوں کا نام سکول سے خارج تینوں نے تھینکیو میڈم کہتے وارننگ ایکسپٹ کی اور لیٹر لینے آگے بڑھیں یہ لیٹر آپ لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں آپ کے پیرنٹس کے لیے ہے اور ان تک پہنچ جائے گا اب کی رائیما آئیما کی سانس اٹک گئے میڈم ہمارے تو پیرنٹس نہیں ہیں آئیما نے محصومیت سے کہا جس کا میڈم پر کوئی اثر نہیں ہوا بھائی ہیں آپ کے شاید اور آپ کا ایڈمیشن کرواتے ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ لوگوں کے متعلق کوئی بھی بات ہو انہیں انفارم کرو میڈم کی بات سن کر دونوں کا دل ڈوٹ کے اُبھرا اگر بھائی کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کے پاس ایم پی تھری ہے جس میں وہ گانے سنتی ہیں تو بھائی اس بار سزا نہیں سناتے بلکہ قتل کر دیتے میڈم پلیس سوری آپ یہ ایم پی تھری رکھنے پر پلیس گھر پر انفارم مت کریں رائیما نے آگے بڑھے کر میڈم سے نم آنکھوں سے ریکویسٹ کی میس افشان ان کی نیکس کلاس سٹارٹ ہوگی ہوگی انہیں لے کر جائیں میڈم واپس اپنے ریجسٹر پر جھپ گئیں آرمی سفشان نے انہیں واپس کلاس میں بھیجا بریک میں کنٹین میں کھڑے رائیما مستقل نمرا کو کوسنے دے رہی تھی عرش کا سوچ کر ہی ان کا خون خوشک ہو رہا تھا اکرا کیسی ہے صدیق حسین نے نمیر کو دیکھتے پوچھا چھے ماہ ہو چکے تھے انہوں نے ابھی تک اکرا کو دیکھا تک نہیں تھا وہ ملتی ہی نہیں تھی اگر کبھی وہ گھر آ بھی جاتے تو وہ بینہ کسی کی پرواہ کی کمرہ بند کر لی تھی ٹھیک ہے اسے کیا ہونا ہے افسردگی سے مسکرا کر کہا تم خوش نہیں ہو صدیق حسین نے بغور نمیر کو دیکھا جو بظاہر خوش نہیں لگ رہا تھا کیوں خوش نہیں ہوں گا چچا جان آخر اکرا سے شادی کرنا میری خواہش تھی من پسند دیدی ہے میری اس نے تمہیں قبول کر لیا صدیق حسین نے اس کا دکھی چہرہ پڑھتے پوچھا وہ اس دکھی نقاب کے پیچھے اصل چہرہ پڑھنے میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی نقام رہے تھے اگر قبول کر رہی تھی تو اب تک آپ نانا بن چکے ہوتے وہ باتوں باتوں میں بہت بڑی بات بول گیا تھا اور بلکل جھوٹ یہ دوسری تحمد تھی اکرا پر صدیق حسین زب سے نمیر کو دیکھتے رہ گئے شادی کو چھ مہینے ہو چکے تھے اور عبدالباری کو اب تک اکرا نے اس کا حق نہیں دیا تھا کتنی گناہگار ہو رہی تھی وہ صدیق حسین کے لئے ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا بہ مشکل خموش رہے انہیں اکرا سے قطن یہ امید نہیں تھی کہ وہ اپنی زد میں اتنی آگی بڑھ جائے گی اکرا کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی جب ملازمہ نے اسے ڈرائنگ روم میں مہمان آنے کی تلا دی اکرا کے پوچھنے پر لاعلمی کا اظہار کیا کیونکہ فردوس نے ہی ملازمہ کو کہا تھا کہ نہ بتائے ہم آئے ہیں وہ ملازمہ یہاں سے کام سے زیادہ اکرا پر نظر رکھنے کے لئے رکھی گئی تھی جو نمیر کو اس کی پلپل کی رپورٹ دی تھی گھر میں رہتے وہ اتنا تو جان چکی تھی کہ اکرا اپنے ماں باپ سے نہیں ملتی اور جو اس کو بتایا گیا تھا اکرا کے بارے میں وہ غلط تھا البتہ وہ بہت نیک مظلوم تھی تم ہانڈی دیکھو میں دیکھتی ہوں سر پر دبٹہ درست کرتے وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے اس کے قدم تھم گئے دل کی دھڑگان لمحے بھر کو سوچ ہوئی تھی اس کی نظر صدیق حسین پر پڑی اس کے برابر میں وہ جانتی تھی فردوس کھڑی ہیں لیکن اس نے نظر موڑ کر انہیں نہیں دیکھا تھا ورنہ اسے لمحے تو دل کر رہا تھا کہ بھا کر ان کے گلے لگے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے اور کہے مبارک کو آپ نے مجھے قربان کر دیا کیا آپ خوش ہیں مجھے قربان کر کے اپنے نام کے ساتھ صدیق حسین لگا کر کیا اس نام نے آپ کو سکون دے دیا لیکن نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی وہ خود کو کمزور نہیں کر سکتی تھی بڑی مشکل سے خود کو اس قابل بنایا تھا کہ نمیر کا ٹارچر اور تشدد برداشت کر سکے پر ذرا سی ہمدردی کے لیے وہ پھر شروع سے نئی عذیت نہیں جھل سکتی تھی جانتی تھی سوائے ہمدردی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا صدیق حسین کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اس لمحے میں پہنچ گئی جب وہ روئی تھی کہ عبدالباری سے شادی نہیں کرے گی تم اس قدر آگے بڑھ چکی ہو مجھے اندازہ نہیں تھا اکرا شدید غصے سے کہا اکرا الجی ضرور تھی پر بے تاثر چہرے سے کھڑی رہی تم نے شرمندہ کر دیا ہمیں تمہارے جیسی اولاد ماں باپ کے لئے عذاب ہوتی ہے آپ سے رشتہ ختم ہو چکا ہے میرا مولوی صدیق حسین اور آپ کی زوجہ سے بھی فردوس کو اس نے ایک نظر نہیں دیکھا تھا صدیق حسین نے تو ہمیشہ کی طرح دل پر پتھر رکھا تھا لیکن فردوس کے لئے لمحہ لمحہ مشکل ہو گیا تھا دیکھ لیا فردوس آپ نے صحیح کہہ رہا تھا عبدالباری اس کی اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ اب تک اپنے دل میں کسی اور کو بسائے بیٹھی ہے صدیق حسین نے جبڑے بھیجے کہا انہیں اکرا سے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح انہیں رسوا کرے گی دل میں ایک کو بساؤں یا دس کو آپ اب بولنے کا حق نہیں رکھتے یہ میرے اور میرے شہر کا معاملہ ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ کہیں سے بھی ان کو وہ اکرا نہیں لگی جو ان کی بیٹی تھی اس کی اس بات پر صدیق حسین کا ہاتھ گھوما اور اکرا کی گال پر نشان چھوڑ گیا وہ لڑ کھڑا کر گرتے گرتے بچی فردوس نے فوراں ان کا ہاتھ پکڑا غلطی ہوگی مجھ سے کہ اس کی شادی عبدالباری سے کر دی میرے نیک بھتیجے کی زندگی برباد ہو گئی میرے سامنے اس کی اتنی زبان چل رہی ہے تو اس کے سامنے کتنی چلتی ہوگی وہ تو اس کی محبت میں برداشت کر رہا ہے اور یہ گناہ گار ہوتی تو ہمیں رسوا کر رہی ہے پھر دوسر ہوتی ہوئی اکرا کو دیکھ رہی تھیں اور اکرا صدیق حسین کو وہ مسکرائی اس کی مسکرات میں اس قدر تلخی ظاہر ہو رہی تھی کہ صدیق حسین کا دل دو لمحوں کے لیے عجیب احساس سے دھڑکا اکرا کا دوبٹہ جو سر سے ڈھلک کر کندے پر تھا اکرا نے خاموشی سے بینا کچھ کہے اچانک اپنے کندے سے دوبٹہ پکڑ کر زمین پر گرا دیا اس کی اس حرکت پر صدیق حسین کی رگیں نمائیہ ہو گئیں اس نے آج تک ان کے سامنے سر سے دوبٹہ نہیں ہٹایا تھا اور اب ان کے سامنے بینا دوبٹے کھڑی تھی ابھی وہ اسی غصے میں اسے گھر رہے تھے جب اس نے اپنے کندے سے تھوڑی سی کمیز سرکا دی اس سے پہلے صدیق حسین نظریں پھیڑتے ان کی نظریں ساکھت ہو گئیں پھر دوس بیگم کا مو پر گیا ہاتھ نیچے گر گیا جبکہ صدیق حسین اس کے کندے کو یک ٹک دیکھ رہے تھے جس پر گہرا زخم تھا لگتا تھا کہ کسی نے بری طرح زرب لگائی ہے خون کھال کے اوپر جمع ہوا تھا کمیز درست کرتے اس نے جھٹکے سے دوبٹہ اٹھایا اور صدیق حسین کے سامنے آئی اس سے زیادہ میں دکھانے ہی سکتی اور آپ دیکھنے کی سکت بھی نہیں رکھتے ورنہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی نہیں ہو پائیں گے دنیا میں میرے ساتھ صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ ہے اور وہ سب جانتا ہے اس کے علاوہ اب کوئی بھی کیا سوچتا ہے فرق نہیں پڑتا آپ سے بھی نہیں نہ آپ کی بیوی سے دوسری بات گناہ گار ہونے کی تو یاد رکھی ہے صدیق حسین میں نے آپ کو معاف نہیں کیا گناہ گار آپ میرے نہ آپ کی بیوی نہ آپ کا بھتیجہ صرف آپ بول کر وہ ایک نظر بھی فردوس کو دیکھے بغیر پلٹی اور انہیں ویسے ہی ساخت کھڑے چھوڑ دروازہ عبور کر گئی فردوس بیگم ہوش کھوتے سوفے پر گریں صدیق حسین جن کو اپنا وجود آج بے جان لگ رہا تھا سارا فخر ساری انا ساری نیکیاں بکھرتی محسوس ہو رہی تھی فردوس کو بھی ہوش ہوتے دیکھ کر فوراں پلٹے فردوس 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 بیگم کی گاہ تھپ تپاتے پکارا ہتھیلیاں مسنی پیچھر ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا جو ملازمہ رکھ کر گئی تھی فردوس کے چہرے پر چھنٹے مارے تو وہ ہوشکی دنیا میں لوٹے اکرا میری بچی وہ تڑپ کر اٹھیں اور صدیق حسین کو بری طرح جھنجھوڑ دیا وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگے آج کچھ تھا ہی نہیں بولنے کے لیے صحیح تو کہہ کر گئی تھی وہ وہ تو فردوس بیگم کے سامنے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے پھر اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے فردوس اٹھیں چلیں کتنی مشکل سے انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے وہ ہوئی جانتے تھے فردوس کے نفی میں سر ہلانے کے باوجود وہ انہیں اپنے ساتھ واپس لے گئے حمد نہیں تھی دوبارہ اکرا کا سامنہ کرنے کی چھ مہینے سے اکرا ان کے سامنے نہیں آئی تھی اگر انہیں حقیقت پتا ہوتی تو آج اکرا کے سامنے آنے سے بہتر موت کو ترجیح دیتے باتروم میں خود کو بند کیے وہ واش ویسن کے سامنے کھڑی اپنے موں پر پانی مار رہی تھی دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر تھی گبرہات یکدم بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اسے لگا سانس لینے میں اسے مسئلہ ہو رہا ہے ابھی یہ کیفیہ تھی جب اُلٹی ہوئی پیٹ میں کچھ تھا نہیں اس لئے کڑوا پانی نکلا وہ سمبلی بھی نہیں تھی کہ ایک بار پھر اُلٹی ہوئی اُلٹی ہونے سے گھٹن تو قدرے کم ہوئی سانس لینے میں بھی کچھ آسانی ہوئی لیکن کمزوری سے سر چکرانے لگا تھا غصے سے اس نے واش بیسن پر رکھا سابون شیمپو اور کنڈیشن نیچے گرا دیئے اس کی دلی تکلیف جسمانی تکلیف پر حاوی تھی کیونکہ ابو آپ نے ایسا وہ اپنے بال پکڑتے چیخی یا اللہ نمیر کو موت کیوں نہیں آتی وہ مر کیوں نہیں جاتا اللہ اس کو موت کیوں نہیں نصیب ہوتی وہ خاک میں کیوں نہیں مل جاتا وہ چیختے ہوئے واش بیسن ایک ہاتھ سے تھامے دیوار سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھتے چلی گئی اس نے میرے پاک کردار پر تحمد لگائی ہے اللہ جس کا گواہ تو اس سے بہتر کوئی نہیں اس نے میرے پاک وجود کو زخمی کر دیا ہے اسے نوچ کر تسکین حاصل کرتا ہے تمہیں موت نصیب ہو نمیر تم پر اللہ کا کہر بڑسے تمہیں بھیانک روپ میں موت نصیب ہو تم بھاگنا چاہو اور وہ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے تم کھڑے قدسے نست و نابود ہو وہ چیختے ہوئے اللہ کا نام لیتے یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ قلیس جگہ بیٹھی ہے اس نے آن تک کسی کو بدعا نہیں دی تھی پر آج وہ اللہ کو پکارتے نمیر دیوان کو برباد کرنے کی التجا کر رہی تھی باترم کا دروازہ کھلتے نمیر اندر داخل ہوا دروازہ کھلنے پر اکرانے اوپر دیکھا تو نظروں میں دنیا جہان کی نفرت سے مٹ گئی مجھے موت کا بھیانک روپ دکھانا چاہتی ہو تو چلو اس سے پہلے تمہیں زندگی کا بھیانک روپ دکھاؤں نفرت سے کہتے اسے بانوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کھینچتے ہوئے واشروم سے باہر لیا تم برباد ہوگے نمیر دیوان تم برباد ہوگے مجھ پر تحمد بانتے ہو اللہ تمہیں عبرت کا نشان بنائے گا نمیر کے ہاتھوں سے اپنے بال چھڑواتے آج پھر وہ چار مہینے پہلے والے روپ میں آئی تھی چار مہینے پہلے بھی وہ ایسے ہی نمیر کے مقابل محبوب کے لئے دعائیں کرتے شوہر کو کوسنے دے رہی ہو تاکہ میں مروں تو راستہ صاف ہو لیکن مرنے سے پہلے تجھے ضرور موت کی گھاٹ اتاروں گا سختی سے موت دبوچھے وہ گھر آیا جواباً اکرا بھی اسے گھر رہی تھی اس سے پہلے نمیر اس پر ہاتھ اٹھا تھا وہ ہوشت کھوتی بیڈ پر گری اسے یوں گرتا دیکھ نمیر کے حواس گم ہوئے وہ فوراں آگے بڑھا اور اکرا کا موت تفکنے لگا اکرا اکرا وہ اس کے گاہ تفکتے گھڑ بڑھایا ملازمہ کو آواز لگا کر اس کے ہاتھ پاں رگھنے کو کہا اور خود ڈاکٹر کو فون کیا وہ ڈاکٹر کا انتظار کرتے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا اس وقت وہ دوائی کے زیرے اثر سو رہی تھی ڈاکٹر نے اس کی امید سے ہونے کا بتایا تھا کمزوری کے باعث سڈرپ لگا کر گئی تھی اور ساتھ ہی خون کی شدید کمی بتائی تھی ڈاکٹر نے کل ہسپیٹل بھلایا تھا تاکہ مکمل چیک اپ کر کے میڈیسن اور ڈائٹ چارٹ بتا سکیں نمیر نے ان سے ہاتھ کے ہاتھ کل کی اپائیمنٹ لی ان کو رخصت کر کے اپنے ہاتھ کے ہاتھ قدوس حسین اور عمیر کو فون کر کے بتایا اگلے ایک گھنٹے میں ہی وہ لوگ نمیر کے گھر موجود تھے نمیر کو مبارک بات دیتے سب اکرا کو دیکھنے کمرے میں گئے اس کی ننگت زرد تھی اس موقع پر لڑکی کے چہرے پر جو روانا کھرتی ہے وہ تو کہیں نہیں تھی بلکہ وہ دکھنے میں ہی سالوں کی مریضہ لگ رہی تھی ساس نے تو اس بات پر بھی تنس کسے تھے مروا وہیں اس کے سرحانے بیٹھئے اس کی بہوشی میں ہی اس کا سر دبا رہی تھی مجھے معاف کر دے اللہ اللہ مجھے معاف کر دے میں نے تو اس کے حق میں بہتر چاہا تھا اللہ فردوس کو رات کو دس بجے ہی سکون کی گولی کھلا کر سلا دیا تھا رات کے دو بجے وہ بڑی مشکل سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تھے ورنہ اکرا نے صحیح کہا تھا کہ اگر وہ کچھ اور دکھاتی تو وہ سجدہ ریز بھی نہ ہو پاتے آپ نے بہت علم پڑھا ہے نا مولوی صاحب بہت دینی کتابیں پڑھیں ہیں نا ان کی روتی آنکھیں ساکھ تھویں اپنے پیچھے فردوس کی آواز سن کے علم پڑھنے سے نہیں ملتا مولوی صاحب علم سیکھنے سے ملتا ہے ان کی آواز تکلیف کی شدت اختیار کیے نم تھی افسوس صاحب نے علم پڑھا پر سیکھا نہیں مولوی صاحب مولوی صدیق حسین ساخت نظروں سے انہیں دیکھنے لگے صحیح کہہ رہی تھی وہ اس بات کا حساس تو صدیق حسین کو بھی اب ہو رہا تھا لیکن وقت گزرنے کے بعد جانتے دنیا کی ہر چیز بھی نہ مانگے ملتی ہے علاوہ ہدایت کے وہ صرف مانگنے سے ملتی ہے لیکن خود کو مکمل صحیح سمجھنے والا خسارے میں رہتا ہے زندگی بھر کی ملامت اور پشتاوے میں جیسے آپ مولوی صاحب آپ کی وجہ سے میری اقراب برباد ہو گئی آج مجھے اپنی خلطی پر پشتاوہ ہو رہا ہے کہ کاش میں اپنی قربانی دیتے آپ سے تلا مجھے ماف کر دو فردوس مجھے ماف کر دو تم نیک عورت ہو دعا کرو اللہ مجھے موت دے دے کچھ بھی نہیں کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئیں اور مولوی صدیق حسین واپس سجدے میں گر کر رو دئیے اگلے دن اقراب کے مرنا کرنے کے باوجود اسے نمیر اور اس کی ماں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے پہلے اقراب کا مکمل چیک اپ ہوا پھر دو گھنٹے وہاں بیٹھے رپورٹس آنے کا انتظار کیا ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہے خون نہ ہونے کے برابر ہے وہ بہت ڈپریشن میں رہتی ہے اور اسٹریس کی وجہ سے بیبی کا سروائیو کرنا مشکل ہے اور بیبی ہونے کی صورت اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا پھر کوئی ناقابل برداشت نقصان ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ دوبانہ کبھی ماں نہ بن سکے یا یہ بھی ممکن ہے کہ بچہ مر جائے یا ذہنی یا جسمانی معذور ہو بہتر یہی ہے کہ وہ یہ حمل ضائع کروا دیں ڈاکٹر کی بات سنتے ہی نمیر تو خاموش رہا جبکہ اس کی ماں بری طرح بڑک اٹھی آپ ہم سے ایک جان قتل کرنے کا کہہ رہی ہیں شرم کریں دنیاوی تعلیم حاصل کرتے کرتے دین سے دور ہو گئے ہو تم لوگ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن حمل ضائع کرنے والی اولاد کا قتل کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لانت ہے نمیر کی ماں شدید غصے سے بھونی ڈاکٹر کو سب کی محسوس ہوئی سوری میرا وہ مطلب نہیں تھا میں نے تو آپ کی بہو کی کنڈیشن دیکھتے کہا ڈاکٹر نے وضاحت دی آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دوائی دیں اور ڈائیٹ چارٹ بتائیں اور بتائیں بیبی کو رکھتے اس کی صحت کو کیسے اچھا کیا جا سکتا ہے ان کی بعد پر ڈاکٹر اسواتوے سر ہلاتے پرچے پر سب دکھنے لگی اسلام علیکم چچا جان نمیر اپنی ماں کے ساتھ صدیق حسین کے گھر مٹھائی لے کر داخل ہوا اور مٹھائی ٹیبل پر رکھی گلے لگنے کے لئے آگے بڑھا لیکن اس سے پہلے صدیق حسین نے اس کے موپر تھپڑ مارا بھروسہ کیا تھا میں نے تم پر عبدالباری اپنی اولاد سے زیادہ تم پر بھروسہ کیا تھا نمیر موپر ہاتھ رکھے انہیں حیرس سے دیکھ رہا تھا اور ویسی ہی حالت اس کی ماں کی تھی پھر دوست تو انہیں دیکھتے ہی کمرے سے جا چکی تھی اور تم تم نے میری ہی اولاد کو رن دیا نمیر کا گرمان پکڑتے وہ رو دیئے چچا جان اس نے صدیق حسین کے کندے تھامنے چاہے وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لئے نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا جن آنکھوں میں بچپن سے اپنے لئے محبت دیکھی تھی مت کہو مجھے چچا مر گیا ہے تمہارا چچا مار دیا ہے تم نے مجھے ایک اور تھپڑ اس کے موں پر مارتے انہوں نے نمیر کو خود سے دور کیا اس نے کیا کیا ہے نمیر کی ماں کو صدیق حسین کا یوں مارنا برداشت نہیں ہوا اس لئے ترڑپ کر آگے آئی اس سے پوچھیں کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے زخمی کر دیا ہے اسے مارتا ہے یہ بدزات اسے صدیق حسین نے بھابی کو دیکھتے غصے سے کہا اچھا تو اس نے آپ کو مارنے کا بتایا ہے کہ میں اسے مارتا ہوں اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں اسے کیوں مارتا ہوں اب کے نمیر بھی غصے سے بولا کوئی ایسی وجہ نہیں ہو سکتی کہ تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ وہ پھر چکھے بے حیاء ہے وہ آوارہ اور بدچلن ہے اس لئے مارتا ہوں اور ویسے بھی ایسی لڑکیوں کو تو سنگسار کر دینا چاہیے نا غصے سے کہتے اس نے آخر میں صدیق حسین سے پوچھا لیکن جواب میں اسے پھر تھپڑ ملا میری بیٹی شریف ہے تم اس کے قابل ہی نہیں آپ شاید بھول گئے ہیں کہ آپ نے خود مجھے اس کی محبت کا قصہ سنایا تھا چبھا کر کہا وہ اس کی محبت کا قصہ نہیں اس کی پسندگی تھی جو میں نے تمہیں اس لئے بتائی کہ تم اسے محلت دو اسے سمجھو اور اس کے دل میں اپنی محبت بھرو لیکن وہ سوپے پر گرنے سے بیٹھے مجھ سے غلطی ہوگی تم اسے طلاق دے دو پانچ منٹ ہیرنے کے بعد وہ فیصلے پر پہنچے ان کے فیصلے پر پیچھے کھڑی ان کی بھاوی حیرت سے اپنے دیور کو دیکھنے لگیں دماغ خراب ہے آپ کا طلاق دلوائیں گے لانت ہے طلاق اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور کریں گے کیا طلاق دلوائیں گے طلاق کا دھبہ لگا کر ساری زندگی اسے بٹھا کر رکھیں گے تائی نے غصے سے کہا ان کا بس نہیں چل رہا تھا صدیق حسین کو تماشا مار دیں یا پھر کوئی اور بات نمیر سے طلاق دلوائیں گے اس کے عاشق کے پاس بھیجنا ہے بات کے آخر میں وہ تنزیہ بھونی خراب کے پاس بھیجوں یا کسی اور کے پاس یہ میرا مسئلہ ہے آپ کا نہیں لیکن نمیر انسان نہیں جانور ہے اس کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا نمیر صدیق حسین کو غور رہا تھا غصے کی انتہا تھی کہ اس نے ٹیبل پر رکھی مٹھائی کا ڈبا زمین پر پھینگا میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں چچا جان پر آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کا احترام چھوڑ دوں طلاقہ تو آپ بھول جائیں وہ تو اس کو کبھی نہیں ملے گی اور اب وہ آپ کی بیٹی نہیں میری بیوی ہے اس لیے ہمارے معاملے سے دور رہیں میں بلکل پسند نہیں کروں گا کہ کوئی بھی دوسرا ہمارے معاملے میں بولے صدیق حسین کے قریب جا کر جس طرح وہ بولا تھا ایک مرتبہ تو صدیق حسین بھی اس کو دیکھ کر حیران تھے نمیر نے بہ مشکل اپنی انگلی نیچے رکھ کر بات کی تھی وہیں تائی کا مزاد بھی بری تہاں بگڑا تھا تم اسے قید نہیں رکھ سکتے عبدالباری میں اسے تمہارے ساتھ نہیں رہنے دوں گا میں کوٹ جاؤں گا وہ چیخے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں لیکن جو بھی کریں ایک بار اپنی بیٹی سے پوچھ لی جیگا کہ وہ آپ کا ساتھ دے گی وہ تو آپ کی شکل دیکھنے کی روہ دار نہیں آخر میں وہ ہسا بہت کچھ تھا اس کی حسین ہے اگر وہ ساتھ دے تو بھی میں اس کو اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ وہ کوٹ جائے اس کے ساتھ اس کے پٹ میں پلنے والی اولاد کو بھی مار دوں گا آخر میں خنسہ کی پرینگنسی کی خبر دے کر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے نمیر وہاں سے نکل گیا صدیق حسین کو اپنا آپ بکھرتا ہوا لگا لیکن وہ حمد نہیں ہار سکتے تھے وہیں دوسری طرف صدیق حسین ہر جگہ خود کو تنہا پا رہے تھے انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس بار اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرے گا سہارے کے لئے فردوس کی ضرورت تھی اور فردوس ایسے پیچھے ہو گئے تھی جیسے اکرا سے ان کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو کیا کہا تم نے اپنے باپ کو تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کر کے تم مجھ سے چھڑکارہ حاصل کر لوگی گھر میں گستے ہی وہ کمرے میں گیا تو اکرا وضو کر کے باتھروم سے نکل رہی تھی اس کو سمجھنے کی بھی بحلت نہیں ملی اس سے پہلے نمیر نے اسے بازو سے دبوچا وہ نہ سمجھی سے نمیر کو دیکھنے لگی چھوڑو نمیر اسے اس کی طبیعت خراب ہے تائی نے پیچھے سے نمیر کو کھینچا کہاں کی اولاد امی جس طرح کی یہ ہے مجھے تو اس بات پر بھی شک ہے کہ یہ میری اولاد ہے بھی کے نہیں کمال ضبط رکھنے کے باوجود اس نے اتنی بڑی تحمت برداشت نہیں ہوئی اس نے نمیر کو اپنی پوری طاقت سے دھکا دیا نمیر کے پیچھے ہوتے ہی اس کے موں پر زور کا تماشا مارا میاں بیوی ایک دوسرے کا آئینہ ہوتے ہیں نمیر دیوان لیکن میں تمہارا آئینہ نہیں ہوں مجھے اپنے آئینے میں مت دکھا کرو وہ چیخی لیکن اگلے ہی لمحے نمیر کے پڑھنے والے تھپڑ سے بیٹ پر اندھے موں گری نمیر چلو یہاں سے تم پاگل ہوگے اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے بچے کو نقصان ہوگا نہیں ہے یہ میرا بچہ تائی نے ایک نظر اندھے موں پڑی اکرا پر ڈالی اور باہر نکل گئی ایک مہینہ ہو گیا تھا نمیر نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا تایا تائی واپس لے جانا چاہتے تھے پر نمیر نہیں مانا مجبورن ساس وہیں روک گئی وجہ اکرا کی فکر یا اس کی صحتیابی نہیں وجہ اس کے پٹ میں پلنے والی اپنے بیٹے کی علاد کی فکر تھی ساس نمیر کے ساتھ ہسپیٹل گئی تھی وہ لانج میں سوفے پر بیٹھ گئی تھی سوفے کی پوسر ٹیل لگائے وہ چھت کو گھر رہی تھی ملازمہ کچن میں کام کر رہی تھی میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے یوں ممبر پر بیٹھ کر لمبی لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے بچ جاؤ پیٹ جاؤ لٹ جاؤ مٹ جاؤ اور اللہ کے دربار میں انچا مقام پالو لوگوں کی سہنا سیکھ لو لوگوں کے زخم سہنا سیکھ لو لوگوں کے لگائے ہوئے نشتر لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لئے چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لئے چھوڑ دو انہیں ہرا ہونے کے لئے یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آوگے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہوں تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساس میں کئی آنسوں آنکھ سے نکل کر بالوں میں گم ہو گئے آنکھیں اب بھی ساخت چھت کو تک رہی تھیں ایک ہاتھ پیٹ پر رکھا تھا ذہن میں بچپن سے لے کر اب تک اپنی ساتھ ہوئی ہر زیادتی گھومنے لگی لیکن اب جو ہو رہا تھا وہ زیادتی نہیں ظلم تھا اسے ٹوٹنے دو اسے ٹوٹنے دو توڑنے والوں کو کہہ دو کہ آؤ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزمائے ہم جگر آزمائے لوگوں کو بولنے دو عورتوں کو بولنے دو تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اوف نہ کرو اور آہ نہ کرو تم وقت کی رابیہ بسریہ ہوگی تم وقت کی جنید بغدادی ہوگی بڑے بڑے مجاہدوں والے اور بڑے بڑے عبادات والے بڑے بڑے عبادات کے کتب منار اللہ کی قسم تمہارے گرد نہیں چھو سکتے تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے تمہاری گرد کو بھی نہیں پاہنچ سکتے ہیں اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو اپنی زبان پر قابو کر لو لوگوں کی دل آزاری پر چپ رہنا سیکھ لو لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو اور لوگوں کی بتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو اور بڑے سے اچھا بننا سیکھ لو بڑے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو پانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو تو تمہیں زیادہ لفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں لمبی لمبی تحجد کی ضرورت نہیں پڑے گی تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا تمہارے مقامات کو کوئی نہ پا سکے گا آخرت میں نہ دنیا میں نہ آخرت میں اپنے اخلاق بناو اپنے آخرت کو بناو تو اس کو پاکیزہ کرو یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے ایک عبادات سے اور ایک اچھے اخلاق سے اور یہ غلیز ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑ دینے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے بد اخلاقی سب سے بڑی غلازت سب سے بڑا گناہ ہے اور عبادات میں سب سے بڑی خوراک سب سے بڑی پاکیزگی ہے اپنے اخلاق بناو عبادت نہ چھوڑو مرتے دم تک کرتے رہو کرتے کرتے اگر موت آگئی تو جو ادھورا پن ہے وہ اللہ دور کر دے گا کوشش کرو اس زبان سے چوبیس گھنٹے خیر کی جگہ کچھ نہ نکلے زبان پر قابو پالو اسے ہونٹوں تلے دمانا سیکھ لو پچن سے مولانا تاریخ جمل صاحب کی آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی شاید یہ بیان ملازمہ نے اسی کے لیے لگایا تھا اسے لگا جیسے یہ ساری باتیں اسے ہی کہی جا رہی ہیں اللہ کی طرف سے اسے سبر کہا کہا جا رہا ہے ایک ایک لفظ اس کے دن میں یوں اترا تھا کہ اس کی تمام تکلیفیں دھو گیا وہ مسکرائی کئی آنسوں نکلے اور اس کی تکلیف دھو گئے بے شک ہر مشکل وقت کے بعد اللہ نے سکون رکھا ہے بڑی بیگم صاحبہ چھوٹی بیگم صاحبہ کے والد آئے ہیں ملازمہ نے لاؤنچ میں بیٹھی نومیر کی ماں کو بتایا کچھ دیر خاموش رہ کر وہ ملازمہ سے مخاطب ہوئیں اپنی چھوٹی بیگم صاحبہ کو بتا دو ملازمہ کو حکم دیتے وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں ان کو معلوم تھا اکرا ان سے ملے گی بھی نہیں ملازمہ کے بتانے پر اکرا نے پہلے لب بھیجے پھر سر پر دوبٹا اڑھے برینگ روم میں داخل ہوئی سامنے ہی صدیق حسین چکر کاٹ رہے تھے ان کی بیچینی ان کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی ان کو اکیلا دیکھ کر اکرا کا دل سکڑا تھا وہ تھک گئی تھی خود کو مضبوط رکھتے اب وہ رونا چاہتی تھی بہت رونا چاہتی تھی اپنی ماں کے سینے سے لگ کر آنکھوں میں اُبھرتے آنسوں اندر اتارتے وہ صدیق حسین کو بہمشکل دیکھ رہی تھی صدیق حسین اس کے روبرو کھڑے اسے دیکھ رہے تھے وہ بہت بدل گئی تھی پہلے کی طرح خوبصورت نہیں تھی اس کی گالوں کی ہڈیاں تک نمائیاں تھی آنکھیں اندر کو دھسی تھی چھے ماں میں وہ اکرا تو تھی پر ان کی بیٹی نہیں رہی تھی لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنے آنسوں نہیں روک پائے اور رو دیئے اکرا کے لیے بھی اب برداشت کرنا محال ہو گیا تھا نچرا لب بری طرح دانتوں میں دبائے اپنے آنسوں روکتی وہ چہرہ جھکا گئی لیکن یہ کوشش بھی جب ناکام ہوئی جب صدیق حسین نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے اس نے بے یقینی سے سر اٹھایا جب سیروں کے آنسوں لموں میں تھوڑی سے ٹپکنے لگے صدیق حسین اس کے سامنے ہاتھ جوڑے نظریں جھکائے کھڑے رو رہے تھے جس طرح صدیق حسین کو وہ اکرا تو لگی پر اپنی بیٹی نہیں اسی طرح آج اکرا کو وہ دکھنے میں صدیق حسین تو لگے پر اپنا باپ نہیں وہ سختی وہ انا وزد اور غصہ کچھ بھی نہیں تھا ان میں آج تو وہ دنیا کے سب سے ویوس انسان لگ رہے تھے اکرا نے ایک قدم آگے بڑھ کر ان کے جڑے ہاتھوں کو پکڑ لیا اس پر اپنی پیشانی رکھ دی اس سے ہاتھ چھڑا کر صدیق حسین نے اسے سینے سے لگا لیا آج کوئی جیس کوئی سختی درمیان میں نہیں تھی ایک معمولی سا محبت بھرا لمس جس کے لیے وہ بچپن سے تڑپتی آئی تھی آج سے وہ جلتے پر تھنڈے پانی کا پھوار لگا تھا صدیق حسین کے سینے سے لگی وہ ہچکیوں سے رو دی ان کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچے وہ ان کے سینے سے سر ٹکائے کھڑی تھی مجھے ماف کر دو اکرا مجھے ماف کر دو صدیق حسین بھی اب ہچکی لینے لگے تھے جوابن اکرا روتی رہی مجھے ماف کر دو میں نے ایسا نہیں چاہا تھا تم میری واحد اولاد تھی یہ میں نے کیا کر دیا سینے سے ان کی شرٹ گلی ہو چکی تھی میں نے آپ کو ماف کیا پھڑ پھڑاتے لبوں کے ساتھ وہ بس اتنا بول سکی بہت سکون تھا ان پناہوں میں ایسا لگتا تھا جیسے جلساتی دھوپ میں گھنا سایا ملا ہو کافی دیر رونے کے بعد وہ صدیق حسین سے الگ ہوئی اور آنسو ساتھ کیے چلو میری ساتھ اکرا کے پیچھے ہٹتے صدیق حسین نے اپنے کندھوں پر ڈالے رومال سے آنسو ساتھ کرتے کہا کہا نہ سمجھی سے پوچھا گھر میرا گھر یہی ہے پر اب نہیں رہے گا ہم کوٹ سے کھلا لیں گے صدیق حسین نے اپنا ارادہ بتایا لیکن مجھے نہیں چاہیے کھلا اب کیا اس کا لہجہ پھر اجنبی تھا صدیق حسین اسے دیکھنے لگے خود کو کی سکونہ کی سزا دی رہی ہو اکرا انہوں نے تکلیف سے پوچھا خود کو نہیں آپ کو وہ بے تاثر لہجے میں بولی اس کا اچانک بدلتا رویہ صدیق حسین کو پھر تکلیف دے گیا معاف نہیں کیا معافی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی سزا ختم ہو جائے آپ اب بھی خودگرز ہیں میری زندگی میں سکون آپ کو میرے سکون کے لیے نہیں بلکہ اپنے سکون کے لیے چاہیے کیونکہ آپ کو آپ کا احساس ندامت سکون سے جینے نہیں دے رہا نہ سکون سے مرنے دے گا صدیق حسین اسے دیکھتے رہے گے ایسا کچھ نہیں تھا اب جو وہ کر رہے تھے وہ احساس ندامت نہیں تھا وہ صرف آلات کی محبت تھی وہ محبت جس کو وہ اب تک پوشیدہ رکھتے آئے تھے جس پر اب تک شیطان غالب رہا تھا اکرا کی تلخی پر انہیں خود پر حسی آئی صحیح تو کہہ رہی تھی وہ جتنا انہوں نے کیا تھا سزا تو بنتی تھی وہ اس بات میں سر ہلا گئے انہوں نے کوئی صفائی نہیں دی اکرا کی نظروں میں انہیں کوئی گنجائش نظر نہیں آئی میں امی سے ملنا چاہتی ہوں اس کی بات میں صدیق حسین نے اس بات میں سر ہلایا کل ناؤں گا آپ بیٹھے میں کھانا لگواتی ہوں اکرا بول کے پلٹنے لگی پر ان کی آواز پر رک گئی نہیں میں نہیں کھاؤں گا کچھ تمہیں بہت مبارک ہو اللہ تمہارے نصیب میں خوشیاں بھر دے اور آنے والا مہمان بہت خوش نصیب ہو صحت مند ہو میں بہت خوش ہوتا اس خبر سے یہ خبر تمہاری تکلیفوں کے آگے بہت چھوٹی ہے فیکہ سا مسکرا کر وہ پلٹ گئے اکرا کافی دیر تک دروازے کو دیکھتی رہی اگرے دن صدیق حسین فردوس کو لے آئے تھے تمام تر تلخیاں ایک طرف رکھ کر اکرا ان سے ملی دل کا غبار آنسو میں بہا کر وہ فردوس کو اپنی آنے والی اولاد کے لیے دعا کرنے کا کہہ رہی تھی تائی نے تو سیدھے مو بات نہیں کی تھی نمیر دو دن سے گھر نہیں آیا تھا فردوس اپنی عشاء کی نماز نہیں پڑھی صدیق حسین مسجد سے آئے تو بیر ٹائم فردوس کو سوتا دیکھ خوبارا صدیق حسین کے پوچھنے پر بھی ان کے وجود میں جنبش نہیں ہوئی فردوس فردوس کے سر آنے جا کر پکارا فردوس اب بھی بے حرکت تھی فردوس کچھ غیر معمولی محسوس کر گئے انہوں نے فردوس کا بازو ہلایا فردوس فردوس کو جھنجوڑا پر وہ نہیں اٹھیں نہ ان کو اٹھنا تھا فردوس وہ چیخے سرگوشی میں پکارا وہ وہیں بیٹھ کر ساتھ نیچے بیٹھتے چلے گئے فردوس آپ ایسا نہیں کر سکتی آپ ایسا نہیں کر سکتی روتے ہوئے وہ فردوس کے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے فردوس وہ اٹھ کر فردوس کے قریب ہوئے اور انہیں جھنجوڑا آپ ایسا نہیں کر سکتی ابھی تو مجھے آپ کی ضرورت تھی آپ ایسے چھوڑ کر مجھے نہیں جا سکتی آنکھیں کھولیں ان کو خود میں بھینچے وہ رو دیئے میں اتنا مضبوط نہیں رہا فردوس میں اکیلے نہیں چل پاؤں گا خدا رہا ایسا ظلم مت کریں یہ سزا مت دیں مجھے مت چھوڑیں میں نہیں رہ سکوں گا اکیلے صدیق حسین ہیچیوں سے رونے لگے تھے فردوس کا جنازہ لے جائے جا چکا تھا اکرا بھت بنی بیٹھی تھی اس کی واحد ہمدرد اور مو بھی اس دنیا سے جا چکی تھی مروہ کو فردوس کی مات کا غم بھی تھا اور اکرا کی حالت پر پریشانی بھی یا اللہ میں اپنی بیوی سے راضی ہوں تو اسے بخش دے فردوس کو گزرے دو دن ہوئے تھے اور ابھی سے ان کو تنہائی بری طرح کاٹ رہی تھی وہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لئے فردوس کے لئے دعا کر رہے تھے یا اللہ میری بیوی میری فرما بردار تھی یا اللہ تو اسے بخش دے اس کی قبر کو روشن کر اس کا آخری سفر آسان کر میں اسے راضی ہوں اکرا دروازے پر کھڑی اپنے باپ کو مسلح پر بہاواز دعا کرتے دیکھ رہی تھی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں حدیث نبوی مفہوم ترجمہ کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کا شاہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی کتاب النکا وہ جو ہمیشہ فردوس سے پوچھتی تھی کہ آپ کو اس زندگی سے کیا حاصل ہوگا کیا فائدہ ہے اس زندگی کا اس عذیت بھری سانسوں کا آج اسے اپنے سوال کا جواب ملا تھا میرے اللہ میری بیوی کو بخش دے اس کی قبر کو روشن کر دے میرے اللہ اس کے وجود کو کوئی گڑا نہ کھائے میرے اللہ وہ تا قیامت پرسکون قبر میں سوتی رہے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے صدیق حسین بہت کم عرصے میں پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو گئے تھے گھر والوں سے رشتہ ختم کر دیا تھا بس اکرا سے وہ ملتے رہتے تھے نمیر نے ماں کی زبردستی سے اس عرصے میں اکرا پر ہاتھ میں ہی اٹھایا تھا سارے ہسپیٹر سے روم کے باہر کھڑے تھے وہاں سب موجود تھے سوائے نمیر کے کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی اور بیٹی ہونے کی مبارک بات دی جسے سن کر سب کھل اٹھے امی یہ تو ڈول ہے یہ آٹھ سالہ عرش کی آواز تھی وہ دو دن کی خنصہ کے بہت قریب سے دیکھتا اس کا معاینہ کر رہا تھا جی میری جان انہوں نے مسکرا کر کہا بیٹ پر آنکھیں مودے چچی جیسے ہی مسکرا رہی تھیں امی یہ میری ڈول سے بھی زیادہ پیاری ہے ابکہ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے خنصہ کو دیکھتے کہا وہ آٹھ سال کا تھا اس کی عمر کے بچے بیٹ وال فوٹ بال اس سہاں کی گیم پسند کرتے تھے لیکن اسے بچپن سے صرف ڈول پسند تھی لڑکا ہونے کے باوجود اس کے کمرے میں ہر ترہا کی گڑیا تھی امیر دیوان پہلے تو بہت پریشان رہتے تھے لیکن پھر اپنی امی کے سمجھانے پر بچہ سمجھ کر اسے گڑیا سے کھلنے کی اجازت دے دی ہاں ہاں میری جان یہ سب پیاری ہے سب سے پیاری ہے انہوں نے عرش کو پیار کیا اس نے سوچا تھا کہ اس کی امی اس کی ڈول کی تعریف کریں گی لیکن اپنی ڈول کو کم پیار سن کر اس کا موں بن گیا لبوں سے ہٹ کر اس کی نظر خنسہ کے گلابی گالوں پر پڑی جو سونے کی وجہ سے اور ابرے ہوئے اور روئی کا گالہ لگ رہے تھے آٹھ سالہ عرش اپنی ڈولز کی برائی کے بعد پھر سے خنسہ کو غور غور سے دیکھنے لگا پھر ہاتھ بڑھا کر اپنی شہادت کی انگلی اس کے گال پر رکھی اور ہلکا سا دبایا امی اس کے گال بہت نرم ہیں جلی جیسے اس نے حیرت سے کہا اس کی اتنی معصومیت پر بیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں مندے چچی نے آنکھیں کھل کر اسے دیکھا ہاں بہت نرم ہیں اس کی امی نے تائد کی امی میری گڑیا کے تو نرم نہیں ہیں ماتے پر ننے ننے بل پڑے اپنی گڑیا میں ایک اور عیب نظر آیا اس کے غصے بھری صدت دیکھتے چچی مسکرائیں عرشی یہ میری گڑیا میری گڑیا کیا ہے خنسہ بھی تو آپ کی گڑیا ہے چچی نے محبت سے کہا چچی کو دیکھنے کے بعد اس نے واپس خنسہ کو دیکھا اور پھر مسکرائیا پھر میں اس کے گال پر بائٹ کر لوں اس کی فرمائش پر چچی اور امی نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں میرا بچہ ابھی خنسہ بہت چھوٹی ہے نا اس کو پین ہوگا پھر وہ روئے گی جواب امی نے دیا وہ بہت زیدی تھا اور سوالات کی دھوکان اور فرمائش بیسے کرا تھا جیسے خنسہ کا گال نہیں کوئی سیب ہو اچھا پھر جب یہ بڑی ہو جائے گی میں تب بائٹ کروں گا وہ مسکرائیا چچی نے ایک بار پھر اپنی جٹھانی کو دیکھا ارش خنسہ کے ننے ہاتھوں سے کھرنے لگا اسے گود میں پکڑنے کی اجازت مروہ نے نہیں دی تھی میں اسے اپنے روم میں لے جاؤں مروہ اور اکرا جو پھر آپس میں بات کرنے لگی تھی ارش کی طرف متوجہ ہوئے کیوں میری جان اکرا نے پوچھا آپ نے کہا یہ میری ڈوڑ ہے تو میں اپنے ڈول کو لے جاؤں میری ساری ڈولز میرے کمرے میں رہتی ہیں ارش نے معصومیت سے کہا نہیں میری جان ابھی خنسہ چھوٹی ہے نا وہ اپنی امی کے پاس رہے گی مروہ نے پچھکا رہا اچھا پھر جب یہ بڑی ہو جائے گی پھر لے جاؤں گا خوشی سے کہا وہ آٹھ سال کا تھا پھر اس کی باتیں اس وقت کسی تین چار سال لہ بچے جیسی تھیں میں اس کے لئے اپنی دوسری ڈولز لاتا ہوں بیٹ سے اترتے وہ کمرے سے باہر بھاگا خنسہ کی بدائش کے وقت کچھ پیچیدیاں ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے خوش کمری کے ساتھ یہ بری خبر سنائی تھی کہ وہ دوبارہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے دو دن ہسپیٹر میں رہنے کے بعد وہ ڈسچارج ہو کر اپنے تایا کے گھر آئی تھی کیونکہ نمیر تو دوستوں کے ساتھ کشمیر گھومنے گیا تھا اگر اس کی جگہ کوئی اور اور ہوتی تو اسے تکلیف ہوتی کہ اس وقت اس کا شاہر اس کے پاس نہیں پر اکرا بہت برسکون تھی اور خوش بھی کہ نمیر کا سایہ بھی اس کی بیٹی پر نہیں پڑا اپنے اندر ہوئی بہت بڑی کمی کا اسے بہت دکھ بھی تھا پر جو اللہ نے کیا یقیناً وہی بہتر تھا بہت زیادہ پیاری ہے یہ ماشاءاللہ سے مروانے خنسہ کو گود میں اٹھاتے کہا اکرا مسکرانے لگی اس کا نام خنسہ نام اس کی دادی نے رکھا تھا ورنہ اکرا کو رائمہ نام بہت پسند تھا اس کو مجھے دے دو مروانے خوشی سے کہا آپ ہی کی ہے بھابی اکرا پھر مسکرائی نہیں تم سمجھے نہیں اسے میرے عرش کے لیے دے دو مروانے جتنی خوشی سے کہا تھا خنسہ کا چہرہ اتنا ہی سنجیدہ ہوا کیا ہوا اکرا کی بدلتی رنگت دیکھ مروان کو احساس ہوا جیسے وہ کچھ غلط بول گئی ہے ایسا نہیں ہوگا بھابی میں نے اسے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ بھنٹ چڑھا دوں اکرا نے سنجید کی سے کہا اس کا ایسا بولنا مروان کو ناگوار گزرا تھا تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو اکرا میرے عرش میں ایسی کیا برائی ہے عرش میں برائی ہے اور بہت بڑی برائی ہے اور وہ یہ برائی ہے کہ وہ امیر دیوان کا بیٹا ہے وہ نمیر دیوان کا بھدیجہ ہے اس میں یہ برائی ہے کہ اس کی ربوں میں قدس حسین کا خون دوڑتا ہے فطرت نہیں بدلتی بھابی اور خون بہت مانے رکھتا ہے اکرا نے تقلیف سے کہا اس کی یہ باتیں مروان بھی نہیں جھتلا سکی بیرا عرش ایسا نہیں ہوگا مروان نے کہا تو پر اسے خود اپنی آواز اجنبی لگی میں یقین کر لیتی اگر اس کی تربیت امیر دیوان نہ کر رہے ہوتے تو سپارٹ لہجے میں کہا ابھی اس کا لہجہ مروان کے ساتھ بھی بدل گیا تھا برا مت مانئے پر میں وہ غلطی کبھی نہیں کروں گی جو میری مانے کی تھی میری بیٹی کے آگے میں رشتے تو کیا اپنی جان کی قربانی بھی دے سکتی ہوں اکرا نے بہت جتا کر کہا کہ مروان لب بھیج گئی ایک تنہا سے اکرا بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی اور اگر میرا عرش الگ ہوا تو وہ امید سے پوچھا عرش اب بھی بہت اچھا ہے بھابی اس میں کوئی برائی نہیں اور اس کی زندگی میں آنے والی بھی بہت اچھی لڑکی ہوگی لیکن میں خنسہ کی شادی خاندان میں نہیں کروں گی میں خنسہ کو بہت مضبوط بناوں گی اتنا مضبوط کہ وہ اپنے لیے لڑ سکے اور خود کے لیے فیصلہ لے سکے بچپن کی تربیت انسان کی شخصیت کا ستر فیصہ خاصہ ہوتی ہے اگر میں نے اپنی خنسہ کی شادی عرش سے کی تو وہ کبھی مضبوط نہیں ہو پائی گی عرش اسے توڑ دے گا کیونکہ اس کی رگوں میں قدوس حسین کا خون ہے اکرا کے ہتمی بولنے پر مروہ خاموش ہو گئی یہی بہتر تھا کیونکہ اکرا کی باتیں اسے درست لگیں تھی دوسرا یہ بھی کہ ابھی تو خنسہ صرف دو دن کی تھی وقت کے ساتھ خنسہ بڑی ہونے لگی لیکن اکرا کی تربیت کے برعکس وہ حد درجہ در فوک تھی وہ اکرا اور مروہ کے علاوہ کسی کے پاس آتے ہی رونا شروع کر دیتی تھی دس سالہ عرش اسے اپنے پاس لینے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا اپنی ساری ڈولز بھی اس نے خنسہ کو دے دی تھی تاکہ انہی کی لالچ میں وہ اسے دوسی کر لے پر ایسا نہیں ہوا وہ نہ پہلے عرش کے پاس جاتی تھی نہ اب اور نہ ہی عرش اور مروہ کے کسی سوا کسی کی دوسرے سے اسے لگاؤ تھا صدیق حسین وقت کے ساتھ مختلف مرز میں مددہ ہو گئے تھے جتنا یہ مرز انہیں نہیں کھا رہے تھے اتنا تنہائی کھا رہی تھی اکرا کی وجہ سے اپنے رشتہ دانوں سے ملنا وہ چھوڑ چکے تھے اور ہر وقت ساتھ رہنے والی ہم سفر تو سالوں پہلے ساتھ چھوڑ چکی تھی خنسہ ڈھائی سال کی تھی جب مروہ کی طرف سے خوشخبری آئی گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی دس سال بعد عمیر دیوان کو دوبارہ وہ خوشی نصیب ہوئی تھی یہ خوشی سن کر ان کی پہلے والی تھوڑی بہت محبت مروہ کیلئے جاگی تھی دوسری طرف مروہ بھی بہت خوش تھی وقت کیسے گزرا پتا ہی نہیں چلا اور مروہ کی گود میں ایک نہیں دو دو رحمتیں آئیں مروہ کی توقع کے برقس عمیر بیٹیوں پر بھی بہت خوش تھا عرش کا نام تو دادا نے رکھا تھا پر بیٹیوں کے وقت عمیر نے مروہ سے نام پوچھا تو اس کے ذہن میں اکرا کی پسند کا نام آیا اور اس طرح ایک کا نام رائمہ اور دوسری کا اس سے ملتا جلتا آئمہ عرش تو خوشی سے چہک رہا تھا اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے خنسہ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ نے اسے اپنی دو دو ڈولت دے دی ہیں جو اس کے ساتھ رہیں گی پر یہاں بھی الٹا ہوا پورا پورا دن رائمہ آئمہ کے ساتھ کھلتے گزارنے کے باوجود جب وہ نمیر کے گھر جاتا تو پہلے کی طرح ہی خنسہ کے آگے پیچھے گھومتا اور کوشش کرتا کہ کسی طرح وہ اس کے پاس آ جائے کبھی چیز کا لالش تو کبھی گڑیا کا لیکن سب بیکار تھا وہ تو عرش کو دیکھتے ہی رونے لگتی تھی وہ میری بچی نہیں ہے بھائی آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس کا کوئی نقش کوئی حرکت مجھ سے نہیں ملتی وہ میری اولاد نہیں ہے میں جانتا ہوں وہ ہو بہو اپنی ماں ہے اس کا چہرہ اس کے نقش اس کی حرکتیں وہ پوری اپنی ماں ہے وہ سٹڈی میں اپنے باپ سے پیسے مانگنے آیا تھا چچا کی بات پر حیرت سے اس کے قدم رکے وہ چودہ سال کا تھا باہر نکلتے اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار لیکن چچا کی یہ بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی کیا وہ خنسہ کے متعلق بات کر رہے تھے اگر وہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تو اس کو اتنی تشویش نہ ہوتی اور وہ کبھی اس طرح ان کی باتیں نہ سنتا نمیر تم بہت بڑی بات کر رہے ہو عمر دیوان نے بہت سنجیدگی سے کہا میں صحیح بات کر رہا ہوں اس کی ماں ایک بد کردار عورت ہے بھائی وہ میری اولاد نہیں ہے اور خنسہ نے بھی اسی کا دودھ پیا ہے وہ اسی کا خون ہے اور بلکل اپنی ماں ہے میں کچھ نہیں کر پا رہا یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک سامپ کا سپولیا پال رہا ہوں میں ایک بغیرت مرد ہوں اس عورت نے مجھے بغیرت بنا دیا ہے تو پھر وہ کس کی اولاد ہے عمر دیوان نے سنجیدگی سے پوچھا ابکہ عمر دیوان کو جواب دینے میں تھوڑی مشکل ہوئی فراز لیکن پھر اپنے بچے کھچے ذہن کو دفناتے اس نے فراز کا نام لیا جبکہ عمر دیوان حیرے سے اسے دیکھنے لگے تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو عمر دیوان نے سنجیدگی سے پوچھا میں سچ کہہ رہا ہوں روتے ہوئے کہا تو پھر اسے رکھا کیوں ہے طلاق دو اسے اسے اور اس کی ناپاک اولاد کو گھر سے باہر کرو عمر دیوان غصے سے بولے عرش اتنا بچا نہیں تھا کہ وہ اتنی کلیر باتیں سمجھنا پاتا اسے کھڑا ہونا محال ہو گیا تو وہ وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا جو انکشاف عمر دیوان نے آج کیا تھا وہ اس کے معصوم ذہن کے لیے برداشت سے باہر تھا اسے آج پہلی بار اپنی چچی سے نفرت محسوس ہوئی تھی اس نے اپنے دل میں خنسا کے لیے بھی نفرت تلاشنا چاہا پر وہ اس بار ناکام رہا ویسے بھی اس کی کیا غلطی تھی جو کیا وہ چچی ہی نے کیا وہ تو معصوم تھی نہیں میں اسے نہیں چھوڑ سکتا وہ میری ہے میری ہی رہے گی عمر دیوان نے فوراں بولا دماغ خراب ہے تمہارا اتنا سب ہونے کے پاوجود تم یہی بول رہے ہو عمر دیوان چیخے میں اسے کسی صورت نہیں چھوڑوں گا وہ مجھ سے رہائی حاصل نہیں کر سکتی عمر دیوان ہتمی انداز میں بولتا وہاں سے اٹھ گیا عمر دیوان نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا ہم کہاں جا رہے ہیں عرش ابھی سکول سے آیا تھا چار سالہ رائمہ ایمہ تیار ہاتھ میں اپنی اپنی پونیاں لیے کھڑی تھی عمر کے گھر جا رہے ہیں تم بھی تیار ہو جا جلدی سے مروان نے مصروف انداز میں کہا کیوں جا رہے ہیں نمیر نے حیران ہوتے پوچھا بس ایسے ہی تم جلدی سے تیار ہو جاؤ مروان نے رائمہ ایمہ کی پونیاں بناتے کہا عرش مو بناتے کمرے میں چلا گیا اسے خانسہ سے بہت لگاؤ تھا لیکن جب سے اسے اکرا کی حقیقت معلوم ہوئی تھی وہ وہاں جانے سے گریز کرنے لگا لیکن حقیقت یہی تھی کہ اسے خانسہ کی بھی بہت یاد آ رہی تھی اب تو وہ سے ڈری ہوئی بھی کیوٹ لگنے لگی تھی ڈرائیمنگ اومیر ارش کو سکھا چکا تھا ایک گاڑی میں اومیر مروہ رائمہ ایمہ تھی اور دوسرے میں ارش قدوس حسین اور دادی گاڑی ان اومیر کے گھر کے باہر رکے گھر زیادہ بڑا نہیں تھا دو کمروں اور ڈرائنگ رومز اور لاؤنج پر مشتمل تھا وہ لوگ اندر داخل ہوئے ملازمہ لاؤنج میں ہی بری طرح روتی چکر کٹ رہی تھی مروہ پریشانی سے بجا پوچھنے لگی جبکہ اومیر دیوان فوراں نومیر کے کمرے کی طرف بڑھا ارش بھی اپنے باپ کے پیچھے گیا دروازہ کھلتے ہی انہوں کے سر جیسے آسمان آگیرا کھڑکی سے قریب نومیر زمین پر گرا تھا سر سے خون بہتا فرش کو رنگ چکا تھا کمرے کا حشر بگڑا ہوا تھا بیٹ کے ایک طرف خنسہ اکرا سے لپٹی تھی اکرا نے دونوں ہاتھوں سے اسے خود میں جوڑا ہوا تھا پر اس کا جسم ڈھیلا تھا شاید وہ بہوش ہو چکی تھی اور اکرا ساکت نظروں سے نومیر کے وجود کو دیکھ رہی تھی نومیر دیوان ناوار چیختے ہوئے نومیر کی طرف بھاگے اسے اٹھایا ہلایا جھنجھوڑا لیکن نومیر کا وجود تھنڈا پڑ چکا تھا ارش ساکت نظروں سے کمرے کو اور اپنے چچا کی لاش کو دیکھ رہا تھا مروہ موں پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی کمرے کے دروازے پر ارش کے پیچھے ہی قدوس حسین اور ان کی بیوی کھڑے تھے تو نے مارا ہے نا آوارہ عورت میرے بھائی کو خنسہ کو اسے الگ کرتے زمین پر دھکا دیا اس کا بہوش وجود لہرا کر زمین پر گرا خنسہ کے گرنے پر ارش ہوش میں آیا پر اس نے خنسہ کے طرف قدم نہیں بڑھائے اب وہ اکرا کو دیکھ رہا تھا جس کے موں پر پہ در پہ امیر دیوان تھپڑ مار رہا تھا ارش کو نفرت ہوئی تھی اکرا کے چہرے سے اس کے وجود سے شدید نفرت مار دیا تو نے اسے اس نے تجھے محبوب کے پاس نہیں جانے دیا مار دیا اسے قاتل عورت اکرا کے بے تہاشہ مارتے وہ چکھ رہا تھا جبکہ اکرا بھی تھا خاموش سکتے میں تھی امیر دیوان کے ہاتھ قدوس حسین کو زمین پر گرتے دیکھ کر روکے ارش فوراں پلٹا ساتھ امیر دیوان بھی بھاگ کر ان کے پاس آیا وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھے بری طرح ترڑپ رہے تھے قدوس حسین کو ہسپیٹل لے کر گئے لیکن یہاں بھی مایوسی ہوئی ہسپیٹل پہنچنے سے پہلے وہ دم توڑ چکے تھے گھر میں موسا سناٹا تھا نمیر اور قدوس حسین کی تدفین ہو چکی تھی اکرا کو حراست میں لے لیا گیا تھا خانسہ مروہ کے پاس تھی امی جان آپ ایک نہیں کریں اکرا نہیں بچ سکے گی اسے میں فانسی کے پھندے تک پہنچ جاؤں گا امیر دیوان ماں کے کمرے میں آیا لائٹ آن کی تو وہ آنکھیں موندے لیٹی تھیں آنسو بڑھی پلکوں پر ٹھہرا تھا امیر دیوان نے وہ آنسو نم آنکھوں سے دیکھا اور اپنی اولی کے پور پر لیا امی میرا نمیر ایک ہم جلدی چھوڑ کر چلا گیا امیر دیوان نے ان کے ہاتھوں پر اپنا سر ٹکا دیا آنسو بہاتے وہ ماں کے پاس حوصلہ لینے آئے تھے کچھ غیر معمولی محسوس کر کے سیدھے ہوئے امی کسی خدشے کے تحت ڈوبتے دل سے پکارا امی اب وہ چیخے اور چیخنے کے ساتھ رونے لگے مروہ اور عرش امیر دیوان کی چیخیں سنتے بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے اور اندر کا منظر دیکھ ان کا دل بھی تڑپ اٹھا ابھی دو جنازے دفنائی ہے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ تیسرا دکھ ان کے دلوں پر ٹوٹا تھا پہلی پیشی میں ہی اکرا نے اقرار کیا تھا کہ غلطی سے وہ قتل اس کے ہاتھوں ہوا باقی نمیر دیوان کے حق میں لڑتے وکیل نے اس کو مجرم ثابت کرنے کے لئے اس کے اور فراز کے نہ ہونے والے ناجائز رشتے کے بارے میں بھی بھرچڑ کر بتایا تھا جس سے وہی گناہگار ثابت ہوئی تھی اور پہلی پیشی میں ہی اسے سزائے موت کے خبر سنائی گئی تھی اس قتل کو سوچی سمجھی سازش قرار دیا گیا تھا امیر دیوان نے نمیر کے قتل میں فراز کو بھی کسیٹا تھا پر اکرا کے بیان کے بعد اس پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی تھی صرف پانچ منٹ میں جو بات کرنی ہے جلدی کرو اکرا کو پھانسی تک بڑی جیل میں بھیجا جا رہا تھا اس سے پہلے بڑی منت سماجت کے بعد امیر دیوان کے حکم کے بعد ہی صدیق حسین کو اکرا سے ملویا گیا تھا یہ سب محض ایک ہفتے میں ہوا تھا امیر دیوان بہت خوش تھا لیکن یہ خوشی ادھولی تھی وہ اکرا کے ساتھ فراز سے بھی انتقام لینا چاہتا تھا اکرا نم آواز پر اکرا نے نظر اٹھا کر دیکھا اکرا کے چہرے پر جا بجا نیل کے نشان تھے ان نشانوں میں کچھ نشان نمیر دیوان کے داغے ہوئے تھے اور کچھ لیڈیز پلیس والیوں کے اپنے باپ کو جیل کی سلاکھوں کے اس پر دیکھتے وہ کھڑی ہوئی آج اس کی اس حالت کا ذمہ دار صدیق حسین کے دعویٰ کوئی نہیں تھا مجھے معاف کر دو میری بیٹی مجھے معاف کر دو وہ سلاکھیں پکڑے نیچے بیٹھتے بڑی مشکل سے بولے میرے حاکم تھے آپ آپ کہاں سے کہاں لے آئے مجھے آپ کی زد اور انہاں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا آج میری بیٹی بھی ظالموں کے ہاتھ میں ہے نہ جانے وہ کیسے یہ ظلم برداش کرے گی اکرا سسک پڑی اور پہلی بار صدیق حسین سے شکوا کیا مجھے معاف کر دو کانپتے ہاتھوں سے وہ بار بار بس یہی بول رہے تھے کس کس چیز کے لیے معاف کر دوں میرے جسم پر لگے زخموں کے لیے یا روح پر لگے زخموں کے لیے میرے کردار کے قتل کے لیے یا خوشیوں کے میرا سب چھین لیا آپ کی زدنے میری خوشی میری ماں میرا مان اور میری محبت بھی محبت بولتے ایک بار پھر فراز کے جملے اس کے کانو میں گنجے تھے مجھے معاف کر دو بے تہاشا روتے آج صدیق حسین کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا جانتے ہیں مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا مجھے اللہ پر یقین ہے کہ وہ مجھے موت اتنی خوبصورت چہرے میں دے گا کہ میں دنیا کے زخم بھول جاؤں گی لیکن دنیا میں جو میرے ہی وجود کا حصہ ہے وہ مجھے مرنے نہیں دے رہا میں آج اس سزائے موت پر خوش ہوتی اگر میری خنسہ اس دنیا میں نہ ہوتی تو مجھے نکالنے یہاں سے یا میری خنسہ کو بھی میرے ساتھ مار دیں وہ نہیں برداشت کر پائے گی میری بچی معصوم ہے وہ وہ بہت معصوم ہے وہ لوگ اس کی زندگی جہنم کر دیں گے روتے ہوئے اس نے سلاقوں پر رکھے صدیق حسین کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اسے میرے پاس لہ دیں اسے میرے ساتھ ہی مار دیں میری بچی میری بچی معصوم ہے ابو وہ بہت معصوم ہے وہ لوگ ظالم ہیں اکرا ہچیوں سے رودے لرستے رونے لگی اس کا رونا جاری ہی تھا جب کانسٹیبل نے صدیق حسین کو ساتھ چلنے کو کہا مجھے ماف کر دو اکرا تم میری اولاد تھی واحد اولاد میں نے جتایا نہیں پر میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مجھے اندازہ نہیں تھا عبدالباری انسان نہیں درندہ ہے صدیق حسین نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامتے کہا اکرا نے ان کو دیکھا اور ہاتھوں پر ماتھا ٹکا دیا میں نے آپ کو ماف کیا آپ پر سے اپنا حساب آج میں ختم کرتی ہوں اللہ کو گواہ رکھ کر کہتی ہوں کہ میں نے آپ کو ماف کیا صدیق حسین اکرا سے کئی بار مافی مانگ چکے تھے اور اکرا کئی بار زبانی اقرار بھی کر چکی تھی کہ ماف کر دیا پر وہ مافی کبھی صدیق حسین کو سکون نہیں دے پائی تھی اور حقیقت یہی تھی کہ اکرا نے صرف زبانی اقرار کیا تھا کبھی دل سے ماف کیا ہی نہیں تھا پر آج اس نے صدیق حسین کو دل سے ماف کیا تھا کانسٹیبل صدیق حسین کو باہر لے گیا گھر میں کوئی تھانے ہی سب اجڑ چکا تھا بیٹی جیل میں تھی اور کچھ دنوں میں ہی فانسی چڑھنے والی تھی مسجد میں سلات و توبہ پڑھتے وہ سجدے میں گئے اور سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا گیا عشاء کی جماعت کے وقت لوگوں نے ہلایا تو معلوم ہوا وہ بھی اپنی اصل زنگی کی طرف چل پڑے ہیں وقت خوشی کا ہو یا گم کا گزر جاتا ہے اب بھی وقت گزرتا گیا اقرار کو فانسی ہوئے مہینے گزر چکے تھے پورا خاندان ختم اُلڑ چکا تھا خنسہ کی ذمہ داری امیر دیوان پر آئی پر انہیں خنسہ کا وجود برداشت نہیں تھا اور خنسہ خود بھی ان سے بینطہہ دردی تھی اس لئے سامنے نہیں آتی تھی عرش بھی اسے فراموش کر چکا تھا اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا وہ خنسہ کو دیکھتا تک نہیں تھا پر اگر خنسہ کبھی اس کے سامنے آ بھی جاتی تو فورا مروہ کے پہلوں میں چھپ جاتی اسے بھی اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس لئے نظرانداز کر دیتا امیر دیوان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ سخت مزاج ہونے لگا تھا اور ہوتے ہوتے اتنا سخت مزاج ہو گیا کہ اس نے رائمہ ایمہ کو بھی نظرانداز کر دیا مروہ کی باتیں اس پر اثر نہیں کرتی تھی نمیر کی پھر دادا دادی کی موت نے ذہن پر بہت برا اثر چھوڑا تھا پھر اس پر امیر کی تربیت چند سالوں اور گزرے جب عرش اپنی یونی ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا تب امیر اور مروہ کا کار ایکسجنٹ میں انتقال ہو گیا اس کے بعد سے عرش کے ذہن پر ذمہ داریاں اٹھاتے پختگی کی مہر لگ گئی رائمہ ایمہ جب سے سکول سے آئی تھی لاؤنج میں ہی بیٹھیں تھی تاکہ جیسے ہی کوئی ملازم وہ وارننگ لیٹر لے کر آئے وہ لے لیں اب تو بیٹھے بیٹھے کمر بھی دکھ رہی تھی دونوں مو بھر بھر کر اپنی دوست کو کوس رہی تھی خنسہ کو انہوں نے یہ بات نہیں بتائی تھی شام کے چھے بجے جب وہ تھک گئی اور عرش کے گھر آنے کا وقت بھی قریب تھا تو مجبورن اٹھ کر اندر جانا پڑا ان کو اندر گئے دس منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ چوکیدار نے منشا کو لیٹر لا کر دیا وہ لیٹر رائمہ ایمہ کے سکول کی طرف سے تھا منشا نے اس لیٹر کو دیکھا جب سمجھ نہیں آیا اور کھوڑنا مناسب نہ سمجھا تو عرش کے روم میں رکھ دیا عرش کے کمرے میں جانے کی اجازت ملازمہ میں صرف منشا کو تھی اور عرش کے کام بھی وہی کرتی تھی باقی وہ تینوں تو غلطی سے بھی اس کے کمرے میں نہیں بھٹکتی نہیں کمرے کی صفائی پر ایک نظر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی لیٹر اس نے عرش کی سائٹ ٹیبل کے دراز پر رکھ دیا تھا اسلام علیکم سر عرش کے لانج میں داخل ہوتے ہی منشا نے سلام کیا والیکم سلام تینوں کہاں ہیں بیک منشا کو پکڑاتے پوچھا اپنے اپنے کمروں میں مسکرا کر جواب دیا یہ بیک سٹڈی میں رکھنے اور ساتھ ایک اپ سٹرانگ چائے بنا کے رکھنے میں چینج کر کے آتا ہوں موبائل پر کسی کو فون ملاتے مسروف انداز میں کہا سر رائمہ آئمہ بیوی کے سکول سے لیٹر آیا تھا میں نے آپ کے سائٹ ٹیبل کے دراز میں رکھ دیا ٹھیک ہے مختصر جواب دیتے وہ سیڑھیاں چڑ گیا باہر چل کر منشا سے پوچھ لیتے ہیں اگر آیا ہوگا تو وہ بتا دیں گی آئمہ نے جن جلاتے کہا تھگن کے باوجود وہ سو نہیں سکتی تھی اور اگر وہ لیٹر بھائی کو مل چکا ہوا تو وہ جنازہ نکال دیں گے ہمارا رائمہ نے ان آخوں کاٹتے شیشے میں اپنی بھولی شکل دیکھی جس پر ڈرکی اثرات واضح تھے تمہیں کیا لگتا ہے وہ ہمارے کمرے میں نہیں آسکتے ہمارے باہر آنے کے مہتاج ہیں آئمہ نے گھرا مجھے نہیں پتا پر میں خودکشی کرلوں گی اگر بھائی کو پتا چلا دو رائمہ نے روتی صورت بنائی جلدی کرلو پھر کیا بتا تمہاری موت کے چکر میں بھائی بھول جائیں ایک کا تو بھلا ہو یاللہ پلیز اس بار بچالیں وائدہ آئندہ کبھی ایسی وقتی نہیں کریں گے آئمہ کی بات کو نظر انداز کرتے فوراں دہائی دی یہ وائدہ ہم ہر بار کرتے ہیں اب تو جھوٹے کا سرمپ لگ چکا ہوگا آئمہ نے تنزیہ کہا زیادہ بڑھ چڑھ کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے مت بھولو اس میں آتھے پیسے تمہارے بھی شامل تھے رائمہ نے یاد دلانا ضروری سمجھا ہاں پر ضد تمہاری تھی جواب فوراں آیا استعمال تم نے مجھ سے زیادہ کیا ہے رائمہ کہاں جھپ رہ سکتی تھی بکواس بند کرو بھائی یہ سب نہیں پوچھیں گے کہ کس نے کتنا استعمال کیا جل کر کہا اب کیا کریں رائمہ نے بیبسی سے کہا باہر چل کر دیکھتے ہیں کیا پتا بھائی کو ملا ہی نہ ہو آئمہ نے پھر سمجھ داری کا مظاہرہ کیا رائمہ اسپات میں سر ہلاتے دعا کرتے اٹھی کمرے سے نکل کر کچن میں آئیں منشا برطن دھو رہی تھی سنے منشا آئمہ نے گلا ساف کرتے کہا جی کہو گڑیا منشا نے محبت سے جواب دیا وہ منشا ہمارے سکول سے ہمارے لئے کوئی لیٹر آیا تھا کیا ہم صبح سے انتظار کر رہے ہیں آئمہ نے سمجھ داری سے کہا جی آیا تھا کہاں ہے وہ رائمہ نے جھٹ پوچھا سر کا نام دکھا تھا اس پر اس لئے ان کے روم میں رکھ دیا منشا کا کہنا تھا کہ دونوں کے پسینے چھوٹ گئے ان کا دل کیا کہ اپنا سر پھاڑ لیں اب تو تین کمان سے نکل چکا تھا بگ بھائی نے پڑ لیا رائمہ نے ڈرتے پوچھا پتہ نہیں منشا نے کندے اچ گئے نہیں پڑا ہوگا ورنہ اب تک سزا 362 گانے سننے کے جرم کے تحت سزائے ماؤ سنا چکے ہوتے آئمہ نے رائمہ کے کان میں سرگوشی کی کہاں رکھا ہے لیٹر سر کے روم میں روم میں کہاں سائٹ ٹیبل کے دراز میں لیکن آپ منشا کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ کیزن سے نکل چکی تھی منشا کندے اچھکاتے واپس اپنے کام میں لگ گئی خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتے وہ ارش کے کمرے کی طرف بڑھنے لگیں سٹڈی کی لائٹ جل رہی تھی مطلب ارش سٹڈی میں تھا کمرے کے دروازے کو ہینڈل پر ہاتھ رکھے آئمہ دعائیں پڑھ رہی تھی اور اس کے پیچھے رائمہ دل تھامے کھڑی تھی اس سے پہلے وہ کمرے کا دروازہ کھولتی اندر سے دروازہ کھلا اور آئمہ ہینڈل پکڑے ہی دروازے کے ساتھ جھول گئی اس سے پہلے وہ گرتی ارش نے اسے پکڑ لیا پکڑ کر سیدھا کرتے دونوں کو سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگا جبکہ وہ دونوں اپنی پیشانی ساف کرتی اپنی بڑھتی دھڑکنوں کا شمار کر رہی تھی کیا میں جان سکتا ہوں تم دونوں یہاں کیوں ہو سادے لہجے میں پوچھا وہ ہم وہ لینے آئے ہیں رائمہ نے تھوک نگلتے کہا وہ کیا ارش نے اب روچ گئی وہ جو آپ کے سائیڈ ٹیبل کے دراز رائمہ کی بات مکمل کرنے سے پہلے آئمہ نے بات کار دی اس کا مطلب ہے پرس آپ کا پرس لینے آئے تھے اس کے علاوہ آئمہ کو کوئی بات سمجھی نہیں آئی کہ کیا کہے میرا پرس کیوں سینے پر ہاتھ بانتے پوچھا پیسے چاہیے تھے رائمہ نے اپنے قدم جماتے کہا تو مجھ سے مانگ لیتی چوری کرنے کو کیوں سوچا ان کے انداز سے وہ اندازہ لگا چکا تھے کہ معاملہ کچھ اور ہے نہیں چوری تو نہیں کر رہے تھے ہم سمجھے تھے آپ سٹڈی میں ہیں اور آپ کا پرس یقیناً کمرے میں ہوتا اس لیے سوچا پرس لے کر آپ کے پاس آ جائیں ہتھیلیاں آپس میں مسلتے آئمہ نے اپنی گھبرات چھپاتے ہوئے ہوشیاری سے کہا پرس میرے پاس ہوتا ہے خیر کتنے پیسے چاہیے سرسری سا پوچھتے عرص جب سے پرس نکالتے نکالتے رکا لیکن پیسے چاہیے کیوں وہ جو پہلی گھبرائی کھنی تھی دانت پیس کے رہے دیں بھئی انسان اپنے کام سے کام رکھے اتنے سوالات پوچھنا کہاں کا اخلاق ہے یہ رائمہ کا خیال تھا جو خیال بن کے ہی رہ گیا کیک منگانا تھا دل کر رہا تھا خنسا پی کا کھانے کو آئمہ نے سنجیدگی سے کہا میں منگوا دیتا ہوں تم دونوں کو بھی کچھ منگوانا ہے موبائل پر چوکی دار کا نمبر ملاتے پوچھا سلنٹی ڈیری ملک کٹ کٹ کوکو مو لیس کرکرے چوکلیٹ کپکیز یمز رائمہ نے بینا رکھے ساری لسٹ بتائی آئمہ نے آنکھیں میچھی آخر کیوں تھی وہ اتنی بے اپل ارش بھی موبائل سے نظریں ہٹا کر رائمہ کو دیکھنے لگا جس کے مو کو ارش کی نظروں سے بریک لگا تھا ایک پیپر پر لکر منشاہ کو دے دو وہ منگوا دے گی رائمہ آئمہ ایسے ہی کھڑی اس کو دیکھتی رہی ارش نے اب روچ گاتے دونوں کو دیکھا جیسے پوچھا ہو اب کیا ہے ایک نظر ارش کے پیچھے سائٹ ٹیبل پر ڈالتے وہ ڈوپتے دل سے واپس مڑ گئیں اتنی پریشانی میں بھی تمہیں کھانے کی لگی ہے سوچا ہے اگر بھائی کو پتا چلا تو کیا کریں گے آئمہ نے غصے سے پوچھا پتا ہے جب بھی اتنی ساری چیزیں منگوا رہے ہی ہوں باقی سزائیں تو بات میں وہ لیٹر پڑھنے کے بعد تو بھائی سب سے پہلے ایک مہینے تک انسانی کھانے سے دور کر کے بکریوں کی طرح گھاس کھلائیں گے اور اس بار منشاہ بھی ساتھ نہیں دیں گی اس لئے پہلے سے تیگاری کر رہی ہوں کیونکہ میرا دل کہتا ہے وہ لیٹر بھائی پڑھیں گے رائمہ نے آئمہ کی اکل پر ماتم کیا کمرے میں آکر سب سے پہلے اپنے کھانے پینے کی اشیاء کی لمبی لسٹ بنائی اور منشاہ کو دے دی اب انتظار تھا کہ وہ چیزیں پہلے آتی ہیں یا بھائی کے سزار حیرت انگیز طور پر ان دونوں کو چیزیں بھی آگئیں تھی رات کا کھانا بھی ہو چکا تھا پر اب تک ارش نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا یعنی وہ لیٹر اب تک ارش نے نہیں پڑھا تھا اب وہ دونوں دعا کر رہی تھی کہ ارش وہ لیٹر پڑھنا بھول جائے اور جلدی جلدی رات ہو لیکن اب وہ دونوں خود جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی اب وہ خنسہ کو بھیجنے کا ارادہ رکھتی تھی یعنی آپ نہیں جائیں گی آئیمان اسپارٹ لہجے میں پوچھا نہیں دو ٹوک جواب آیا یعنی آپ ہم سے محبت نہیں کرتی ابکہ رائیمان نے ایموشنل بلیک میل کیا کرتی ہوں پر اپنی جان کا نظرانہ نہیں دے سکتی خنسہ نے غصے سے جواب دیا وہ دونوں آدھے گھنٹے سے خنسہ کو منا رہی تھی پہلے تو خنسہ نے بہت غصہ کیا پھر ناراضگی کا اظہار جان کہاں سے بیچ میں آگئی آپ کو بس جانا ہے لیٹر لینا ہے اور آنا ہے تو تم لوگ خود جا کر لیا ابکہ خنسہ نے اور غصے سے کہا ہم نہیں جا سکتے ویسے بھی آپ کو بھائی کے سونے کے بعد جانا ہے رائیمان نے ارتجائی کہا میں پھر بھی نہیں جاؤں گی حتمی کہا آپ کو جانا بڑے گا دونوں نے زدی رہجے میں کہا میں نہیں جاؤں گی مضبوط بنتے کہا اگر آپ نہیں گئیں تو ہم عرش بھائی کو بتا دیں گے کہ آپ نے خود موبائل توڑا ہے خنسہ نے روتے ہوئے کہا اگر آپ نہیں گئیں تو ہم باقی بھائی کو بتا دیں گے آئیمان نے لب بھیجتے بے بسی سے کہا جاؤں بتا تو میں نہیں جاؤں گی خنسہ روتے ہوئے بیٹ پر بیٹ گئے اگر آپ نہیں گئیں تو ہم تونوں چھت سے کود کے مر جائیں گی رائیمان نے بھی روتے ہوئے کہا اس کے اس طرح بولنے پر خنسہ اپنا رونا چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی جو آنکھوں میں آنسو لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھی تم لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے خنسہ نے ایک بار پھر روتے ہوئے کہا اگر آپ گیارہ بچے آپ نہیں گئیں تو گیارہ بچ کے پانچ منٹ پر ہم چھت سے کود جائیں گے آئیمان روتے ہوئے بولتے خنسہ کے کمرے سے نکل گئی خنسہ بیٹ پر گرے پھر سے رونے لگی ان کی دھمیوں سے ڈرتے وہ گیارہ بچے سے پہلے ہی رائمہ آئیمہ کے کمرے میں موجود تھی وہ دونوں کچھ لمبوں کے لئے شرمندہ ہوئی تھی پھر یہ سوچ کر کہ خنسہ کو بھائی زیادہ سزا نہیں دیتے اپنے جذباتوں پر کابو کیا تینوں خاموشی سے چڑھ کر اوپر گئے تینوں سے مراد صرف رائمہ آئیمہ تھی کیونکہ خنسہ کو تو وہ لوگ زبردستی اوپر گھزیڑ رہے تھے عرش کے کمرے کا دروازہ کھول کر انہوں نے اندر جھانکا ایک گہری سانس لی عرش سو چکا تھا خنسہ کو آگے کرتے انہوں نے اندر دھگیلا وہ ڈرتے ڈرتے عرش کے کمرے میں داخل ہوئی وہ جانتے تھی عرش نیند کی گولی کھا کر سوتا ہے اس لئے نہیں اٹھے گا لیکن اپنے اندرونی خوف کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا اس نے بیبس اور رونی صورت بنا کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں رائمہ آئیمہ اسے آگے بڑھنے کے لئے آنکھیں دکھا رہی تھی اور ساتھ ہی کوئی دھمکی بھرا اشارہ کر رہی تھی وہ تھوک نکلتی آگے بڑھی ابھی یار کتنا ڈرتی ہے یہ پتہ بھی ہے بھائی نیند کی گولیاں لے کر سوتے ہیں نہیں اٹھیں گے پھر بھی اگر اسی طرح چلتی رہی تو صبح ہو جائے گی رائمہ نے غصے سے دھیمی آواز میں کہا تو خود چلی جاتی آئیمہ نے گھورا ہاں پر اگر ان کی آنکھ کھل جاتی پھر ہاتھ سے اچانک ہی ہوتے ہیں رائمہ نے خودقرضی سے مسئلہ بتایا پھر اندر دیکھنے لگی جہاں وہ دو قدم چل کر عرش کی شکل دیکھتے ہی جم گئی تھی اور بری طرح کامپنے لگی یہ گئی ہم نے غلط کیا یہ تو فوت ہو جائیں گی آئیمہ نے اس کی حالت دیکھتے ہاتھ ہلا ہلا کے کہا جو جو تصویر آتی تھی وہ پڑھ کر ایک قدم اور آگے بڑھایا دل کو یقین دلائے کہ وہ نہیں اٹھے گا اپنی منزل پر پہنچ کر وہ نیچے جھکی اور بہت آرام سے سائٹ ٹیبل کا نیچے والا دراز کھولا اور اس دراز کھولنے کی عمل میں اسے دس منٹ لگے تھے اندر سے لفافہ نکال کر گود میں رکھا اور دراز بند کے بغیر اٹھی اب اگر دو منٹ بھی اور رکتی تو واپس اپنے پاؤں پر نہیں جا پاتی اس لئے فوراں بھاگی رائمہ اور آئیمہ فاتحانہ مسکرائے لیکن پھر ایک آواز میں اس کے قدم بری طرح جگڑے اور وہ جو دونوں باہر کھڑی تھی وہ ایسے بھاگی جیسے ریس میں ہو دراز بند کرنا بھول گئی تو آواز سے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ہوئی چوری پر کس قدر غصہ ہے وہ کامتری ٹانگوں سے وہیں کھڑی رہی مڑنے کی حمد نہیں تھی اپنے اوپر سے چادر ہٹاتا وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا اور اس تک پہنچ کر جھٹکے سے اسے اپنی جانے مڑا آنکھیں لبا لب پانی سے بھنی تھی اور وہ ہمیشہ کتنا کام پرہی تھی دو لمحے کے لیے وہ اسے دیکھتا رہا پر اس کو اس طرح کامتا دیکھ اس کا غصہ ہمیشہ کتنا اور بڑھ گیا کچھ پوچھنے کے لیے مکھ کھولا ہی تاکہ وہ لہراغر اسی پر گر گئی اس کا سر اب عرش کے سینے پر تھا اور وہ جبڑے بھینچے اس بازو سے پکڑے کھڑا تھا رائمہ آئیما تو فاراں نیچے بھاگی عرش نے بازو سے تھام کر اسے خود سے الگ کیا تو خنسہ کی گردن ایک طرف لڑک گئی ایک جھٹکے سے خنسہ کو بازو میں اٹھایا اس کی نظر نیچے پڑی تو رائمہ آئیما کے سکول کا لیٹر تھا اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی یہ کار گزاری بھی رائمہ آئیما کی ہے اس نے لیٹر پاؤں سے بیٹھ کے نیچے کیا اور خنسہ کو اٹھائے رون سے نکلا سیڑھیوں سے اترتے اس کی نظر رائمہ آئیما کے کمرے پر بڑی تو لائٹ بن تھی اسے ان دونوں پر سخت وصا آیا ساتھی دوپہر میں ان کے آنے کی وجہ سمجھ آئی پاؤں سے خنسہ کے کمرے کا دروازہ کھولا اندر آ کر اسے بیٹ پر لٹایا اس کا دوبٹا اس کے وجود پر درست کرتے اس کا تکیہ درست کیا پلٹنے لگا پھر ایک گہری سانس لے کر وہیں بیٹھ گیا روشن کمرے میں اس کا چہرہ بھی بہت روشن تھا شفاق پیشانی پر بیہوشی میں بھی پسینے کے قطرے موجود تھے انگلیوں کے پوروں سے اس کی پیشانی صاف کرتے اسے غصے کے ساتھ دکھ بھی ہوا ساتھی عجیب سے احساسات دل میں پیدا ہوئے یہ چچی کی شکل کی ہے اس میں اس کا کیا قصور خنسہ کا چہرہ دیکھتے اچانک اس کے ذہن میں یہ بات آئی یہ بات اس کے ذہن میں پہلے بھی بہت بار آئی تھی جسے اس نے دبا دیا تھا پر آج وہ ان سوالوں کو سوچنا چاہ رہا تھا یہ سب کے لیے اسے مہم نے مجبور کیا تھا کہتے ہیں مرد کو کسی عورت کے متعلق بتایا جائے تو وہ اپنے تصور میں اس عورت کو تخلیق کر لیتا ہے پھر عرشتو خنسہ کے لیے بہت پہلے سے جذبات رکھتا تھا جو اس کے اندر پوشیدہ تھے جسے اُبھارنے میں اہم کردار مہم نے ادا کیا تھا اسے بار بار خنسہ کے رشتے کا اسے محبت کا احساس دلانا اس سے سوال کرنا پھر خود سے جواب اخذ کرنا مہم کی وجہ سے خنسہ اس کی سوچوں میں شامل ہو چکی تھی اور پھر آہسہ آہسہ حاوی بھی ہوتی جا رہی تھی لیکن یہ چچی کا ہی خون ہے ایک تلخ حقیقت ذہن میں آئی خنسہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ اس کی ہتیلی کو دیکھنے لگا جو اس کے ہاتھ میں رکھی بہت چھوٹی لگ رہی تھی نازل سی گڑیا جیسی اس میں بھی اس کا کیا قصر کہ یہ چچی کا خون ہے جواب خود ہی دیا خون کا بہت اثر ہوتا ہے ابو کہتے تھے ایک اور بات ذہن میں آئی لیکن تربیت امی نے کی ہے اور یہ بھی ابو ہی کہتے تھے کہ تربیت بہت اثر رکھتی ہے خنسہ کے چہرے کو دیکھا ان سب میں خنسہ کا کیا قصر وہ تو ہر بات سے انجان ہے چچی جیسی صورت پائی اس میں بھی کیا قصر ہے تو ماسوم اللہ کے بعد مجھ سے بڑا گواہ کون ہوگا تمہاری پاکیزگی کا نرم مسکراہٹ سے کہا اس کے گالوں کو چھنے کیلئے ہاتھ آگے بڑھایا پھر فوراں پیچھے کیا مسکراہٹ یکنم غائب ہوئی ایک جھٹکے سے کھڑا ہوتا وہ کمرے سے نکل گیا خنسہ کے کمرے سے نکل کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا اس کا دل آج معمول سے تیز دھڑک رہا تھا ایسا پہلی بار تھا اپنے دل میں اُبھرتے اچانک جذبات اسے ڈرا رہے تھے اسے خوف آ رہا تھا اپنی بے ساختگی پر ان سب میں وہ رائمہ آئمہ کا اسکول کا لیٹر بھول گیا تھا کمرے میں چکر کارتے گہرے سانس لیتے وہ اپنے دل کی دھڑکن نارمل کرنے لگا تھوڑی تیر بعد کھڑکی پر ہتیلیاں ٹکائے اس نے آنکھیں مودی اور گہری سانس لی اگر میرے دل میں خنسہ کے لئے جذبات ہیں تو اس میں کچھ غلط نہیں وہ بہت پاک اور معصوم ہے اس کو پانا کسی بھی مرد کی خوش نصیبی ہوگی اس کی شکل چچی جیسی ہے پر وہ چچی جیسی نہیں ہے اس کی تربیت میری ماں نے کی ہے اور میں نے بھی آنکھیں مودے ہی وہ خود سے لڑ رہا تھا دل آج زد پر بیٹھا تھا کہ اپنی منوائے لیکن اس نے دل کی بات کبھی اس کے ذہن تک پہنچنے ہی نہیں دی تھی نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا خود کو روکا کیوں خود ہی سوال کیا کیونکہ میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا بہت بے مینی دلیل ہے نہیں ایسا نہیں ہے اگر میں اسے اس نظر سے نہیں دیکھتا تو آج دل میں جذبات نہیں ہوتی تو پھر میں اسے کس نظریے سے دیکھتا تھا ایک اور سوال پتہ نہیں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں پر میں چاہنے کے باوجود اسے نفرت نہیں کر سکا ایک گہری سانس لی کیا نہ چاہنے کے باوجود بھی میں اسے محبت کرنے آیا ہوں ایک اور سوال محبت تو میں آئمہ رحمہ سے بھی کرتا ہوں بلکہ خود سے زیادہ کرتا ہوں خنسہ سے محبت سے اقرار سے وہ ڈرہا یہاں بات رحمہ آئمہ کی تو ہے ہی نہیں اگر میرے دل میں ایسا کچھ نہ ہوتا تو میں خنسہ سے محبت کے اقرار پر کبھی نہیں ڈردہ ہاں محبت تو مجھے خنسہ سے بچمن سے ہے اور بہت ہے پر اس کے لیے میرا نظریہ کب بدلا سوال درست تھا کیا ماہم کے پوچھنے پر نہیں ماہم نے جو سوال پوچھے وہ تو میں پہلے سے جانتا ہوں یہ سب سوال بیکار ہیں بات صاف ہے کہ میں خنسہ سے محبت کرتا ہوں اور میری محبت اس کے لیے رائمہ آئمہ والی نہیں ہے میں اس کے لیے اور جذبات رکھنا ہوں خود سے لڑتے آخر میں اس نے اقرار کیا کہ وہ خنسہ سے محبت کرتا ہے اہزوی سے آنکھیں کھولتے اس نے لون میں دیکھا سیاہ رات تھی چاند بھی باریک تھا لون میں لائٹ لگی ہونے کی وجہ سے ہلکی ہلکی روشنی تھی کمرے میں گھٹن کا احساس ہوا تو وہ کمرے سے نکل گیا کمرے سے نکل کر نیچے لون میں آیا اور جھولے پر بیٹھ گیا جھولے پر بیٹھ کر اس پر ہاتھ ٹکایا تو وہاں کوئی قاغذ تھا سیاہ رات اور یہ تھنڈی ہوا کھلتے گلاب اور روشن صبح برستی بارش مہکتی خوشبو اور رنگ سما محبت کی نمازوں کی ادا ہو گئی قضاء اظہار ان کا اقرار ہمارا بھی لائلاج مرز میں ہو جیسے با اثر دوا از امیمہ مکرم اس کاغذ پر لکھا شیر عرش کو اپنے دل کی ترجمانی لگا لیکن یہ لکھا کس نے تھا رائمہ آئمہ پر یہ رائٹنگ اس کی نہیں تھی یہ رائٹنگ خنسہ کی تھی تو کیا یہ خنسہ نے لکھا تھا خنسہ اور رومانوی شائری اسے شدید حیرت ہوئی کیا میرے جذبات خنسہ کے لئے غلط ہیں ایک بار پھر سوال اٹھا نہیں غلط نہیں ہے لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا میں خودگرز نہیں ہو سکتا وہ معصوم ہے وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر سکتی مجھ سے اتنا قریبی رشتہ کیسے برداشت کرے گی نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا میں اتنا خودگرز نہیں بن سکتا یہ جذبات تو میری طرف سے ہیں وہ تو مجھ سے خوف سدھا رہتی ہے اور خوف تو نفرت کی پہلی سیڑی ہوتا ہے وہ آخر میں تلخی سے مسکر آیا مہم کے ساتھ بھی میں زیادتی نہیں کر سکتا وہ میرے انتظار میں ہے اپنے دلی تسکین کے لیے دو دو کی زنگی خراب نہیں کر سکتا میں تھکن سے سوچتے پیچھے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں پہلی بار اپنی تھکا دینے والی زنگی میں اس نے کوئی خواہش کی تھی اور وہ خواہش اس نے حاصل کرنے سے پہلے ختم کر دی تھی آنکھیں کھول کر اس لیٹر پر لکھا شیر دوبارہ پڑھا اور پیپ پر اپنے ٹراؤزر کی جیم میں رکھا وہاں سے اٹھتے وہ اپنے جذبات کو بری طرح مجرور کر کے بہت بڑا فیصلہ لے چکا تھا جس سے پیچھے ہٹنے کی اب گنجائش نہیں تھی آج اس کا دل اقرار کر چکا تھا ممکن تھا کہ بہت جب زد پر آ جائے پھر محبت میں تو خودغرضی بھی ٹھیک لگتی ہے اور وہ اسی خودغرضی سے ڈر رہا تھا اس کی محبت اسی کی محبت خنسا کے لیے جان دیوہ ہو سکتے تھی خود کو اپنے خول میں سمیٹھتے وہ اٹھ کر اندر چلا گیا یاللہ پلیز اس بار بچانے وعدہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے آئیما ہاتھ اٹھاتے دعا میں مسروف تھی اور رائیما ناخون کو ترتے کمرے میں ٹہل رہی تھی ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے رائیما نے رکھتے ہوئے کہا ہاں چلو بیسے بھی وہ ہماری وجہ سے فسی ہے آئیما نے بیٹھ سے کھڑے ہوتے کہا گھر میں خاموشی تھی دونوں بہت آہستگی سے خانسا کے کمرے میں داخل ہوئیں اندر کوئی نہیں تھا اور کمرے کی بیٹھ کھلی تھی سوری آپی رائیما نے بیٹھ کے قریب بیٹھتے خانسا کو دیکھتے نم آنکھوں سے کہا سوری ٹو آئیما نے بھی کہا اور کہتے ہوئے خانسا کے ایک طرف اس سے قریب لیٹھتے اپنا ایک ہاتھ خانسا کے پیٹ پر رکھ دیا رائیما بھی اسی کی طرح خانسا کے دوسری طرف لیٹھ گئی ان کی بڑی بہن اس کے رہتے وہ دونوں تحفظ محسوس کرتے تھے ارش اپنے کمرے میں جانے لگا تو خانسا کے کمرے کی لائٹ کھلی دیکھ کے رکا خانسا کی کمرے میں آیا تو ان تینوں کو اس طرح دیکھ کر مسکر آیا اور نائٹ بلپ جلا کے لائٹ برن کی اور کمرے سے نکل گیا ہیلو روٹھی ہوئی آواز آئی سلام کرتے ہیں آگے سے آداب سکھائے گئے مسٹر ارش امیر دیوان آپ نے رات کے ایک بجے مجھے یہ بتانے کے لئے فون کیا ہے تکھے رہجے میں پوچھا نہیں بات کرنے کے لئے فون کیا ہے پر لگتا ہے تم نہیں کرنا چاہتی ایسی بات نہیں ہے لیکن اب نہیں کروں گی مطلب حد ہے اگر میں تم سے ناراضگی کا اظہار کروں گی تو تم مجھ سے الٹا ناراضگی دکھاؤ گے یہ نہیں کہ تھوڑا منالو میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ماہم نے ایک ہی سانس میں باتیں سنائی ارش نے گہری سانس لی منا میں جب سکتا ہوں جب تو مجھے بولنے کا موقع دو تنز کیا جوابن ماہم خاموش رہی جواب کیوں نہیں دے رہی ماہم کو خاموش دے کر پوچھا تمہیں بولنے کا موقع دے رہی ہوں جوابن تنز ملا اوف ماہم مجھے باف کرتا مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہو برنا میں پہلے ہی منا لیتا ٹھہر ٹھہر کے بات مکمل کی یہ مافی سے زیادہ مجھے تنز لگ رہا ہے برا نہ ماننا پر تمہارے اندر عورتوں کے تانے مارنے کی خصوصی عادت آ رہی ہے پھر کیسے مافی مانگو جب قصور بھی نہیں پتا تو ماہم سے بات کرتے وہ خود سے خرمیندہ ہوا وہ کیسے اس کو دھوکہ دے کر آگے بڑھنے کا سوچ سکتا تھا چھوڑو یہ منانا بنانا تمہارے بس کی بات نہیں یہ بتاؤ اس وقت تو تم سوچاتے ہو کال کیسے کی احسان جتاتے پوچھا بس آت تمہاری طرح علو بننے کا شوق چڑھا ہے سنجیدگی سے کہا پر بات میں شرارت شامل تھی میں فون رکھ دوں گی غصے سے کہا مزاق کر رہا ہوں اچھا سنو مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے عرش سنجیدہ ہوا کیا بات بتاؤ ہم ہم ابھی نہیں ضروری بات ہے مل کے بتاؤں گا یار یہ کیا بات ہوئی عرش ابھی نہیں نہیں آئی گی پھر ماہم نے موہ بناتے کہا تمہارا پتہ نہیں پر مجھے آ رہی ہے کل آفیس آنا بات کریں گے ضروری بات ہے ابھی اپنا خیار رکھو اللہ حافظ اوکی اللہ حافظ موہ بناتے کہتے ہیں ماہم فون کاٹ گئی اسلام علیکم آفیس کا دروازہ کھولتے وہ اندر آئی عرش تو اسی کے انتظار میں کرسی پر بیٹھا جھول رہا تھا وعلیکم اسلام سیدھے ہوتے جواب دیا تمہاری نصیحت پر عمل کیا ہے ماہم نے بیٹھتے جتایا کونسی نصیحت ناسمجھی سے پوچھا وہی نصیحت جو کر رات ایک بجے تم نے کی تھی سلام کیا کرو موہ بناتے کہتے وہ حسی اس کے ساتھ عرش بھی مسکر آیا اب یہ مسکرانہ بند کرو اور بتاؤ کیا ضروری بات تھی ماہم نے آگے ہوتے پوچھا پہلے کافی مگوار لیتے ہیں عرش نے انٹرکام اٹھاتے کہا نہیں سب بات میں پہلے بات بتاؤ جدی لہجے میں کہا اوکے عرش نے پیچھے ہوتے گہری سانس لی میں خنسہ کی شادی کرنا چاہتا ہوں ایک سانس میں کہا یہ کہنا اس کو کتنا مشکل لگ رہا تھا یہ وہی جانتا تھا کیا پھر سے کہنا حیرت سے آنکہ پھاڑے اسے عرش کی بات پر یقین نہیں آیا میں خنسہ کی شادی کرنا چاہتا ہوں گہری سانس لیتے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا مطلب کل تک تو تم اسے کہہ رہے تھے کہ وہ چھوٹی ہے نا سمجھ ہے کم اکل ہے اور اب آج اچانک سے مہم کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا خنسہ کی شادی مطلب اس کی اور عرش کی شادی اس کے سوالوں پر عرش نے نظریں پھیری وہ جتنی مشکل سے خنسہ کی طرف سے ذہن پٹاتا خود کا فیصلہ پختہ کر رہا تھا مہم اسے اتنا ہی مجبور کر رہی تھی اب وہ کیا بتاتا کہ یہ سب تو وہ اب بھی سوچتا ہے اور انہی سوچوں کی وجہ سے خنسہ کی شادی کر رہا تھا اچھا چھوڑے یہ بتاؤ کہ اچانک یہ بات تمہارے دماغ میں کیسے آئی مہم کا تجسس کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا مہم کیسے آئی کیوں آئی کا کیا مطلب ہے لڑکی ہے تم نے صحیح کہا تھا اب وہ بڑی ہو گئی ہے عرش نے خود کو نارمل رکھتے کہا اچھا ٹھیک ہے موڑ مت خراب کرو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے یہ بتاؤ لڑکا دیکھا یہ پوچھتے اس کے موہ تک آیا کہ پھر تنزیل کی پیشکش کرے لیکن خاموش رہی وہ کوئی بھی بات کر کے عرش کا موڑ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی تنزیل عرش کے موہ سے تنزیل کا نام سن کر وہ ایک بار پھر حیران ہوئی کون تنزیل تنزیل اقتصام مہم لب دبا کے اسے دیکھنے لگی لیکن تنزیل کہتے تم نے منع کیا تھا کہ اس کی عمر بڑی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھا سمجھدار ہے وہ اور عمر سے فرق نہیں پڑتا بس وہ خنسا کا خیار رکھے اسے ایسے رکھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو رکھتا ہے محبت سے اس کی اغلطیاں نظر انداز کر دے وہ اسے کوئی تکلیف نہ دے گہری سانس لیتے کہا تنزیل بہت اچھا ہے وہ اسے بہت محبت سے رکھے گا اور بہت کوش رکھے گا دیکھنا خنسا کا رویہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کا ڈر بھی نکل جائے گا مہم نے خوشی سے بتایا ارش نے صرف اس بات میں سر ہلایا جبکہ مہم تو نہ جانے کیا کیا پلان کر رہی تھی وہ تو یہی سوچ کر خوش تھی کہ یہ خوشخبری تنزیل کو کیسے بتائے کل تنزیل کو گھر پر دعوت ہے میری طرف سے تم کل پانچ بجے بلانا اسے بلکہ تم بھی ساتھ آنا تنزیل اکیلا میرا مطلب حپو نہیں مہم نے سوچتے پوچھا نہیں پہلے صرف تنزیل مل کر بات کر کے اس کے بعد اوفیشلی مہم نے بات سمجھتے اس بات میں سر ہلایا مہم اس کے ساتھ لنچ کر کے جا چکی تھی وہ اپنی خیالوں میں گم تھا آج کی ساری میٹنگز وہ کینسل کر چکا تھا گھٹن کا احساس ہونے لگا تو اپنی ٹائر ڈھیلی کر کے وہ آفیش سے باہر نکل گیا وہ رات کو جاگنے کا عادی نہیں تھا نہ ہی سگرٹ یا نشے جیسی مزرد چیزوں کا عادی اس کے باوجود اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہی معلوم ہو رہی تھی رنگت بھی ٹھیکی پڑ چکی تھی سکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ آفیس کی چھت پر آیا جہاں کنسٹرکشن کا کام جاری تھا ایک نظر جاری کام پر ڈال کر وہ ایک کونے میں شیٹ کے نیچے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا ماہول تھنڈا تھا ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی یہاں آ کر اسے قدر بہتر محسوس ہوا مزدور اپنے کام میں لگے تھے اس نے جیب سے فون نکالا اور سرائے یاسین کھل کر پڑھنے لگا یہ اس کی ماں کا باہی طریقہ تھا جس پر وہ عمل کرتا تھا مروہ جب اداس ہوتی تھی تو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت اور نماز پڑھتی تھی کہ بے شک اس میں سکون ہے اور وہ بھی اپنی ماں کا یہی طریقہ فالو کرتا تھا اسے پریشانی میں باقی لڑکوں کی طرح سگرٹ ٹھونکنے کی عادت نہیں تھی جبکہ اس کے باپ کو یہ عادت تھی پڑھتے پڑھتے کب وہ ساری باتیں بھول گیا اسے علمی نہ ہوا مستقل تین بار اس نے ایک ہی سرائے پڑھی پھر آنکھیں مون کر سکون کو محسوس کرنے لگا اور ہمیشہ کی طرح اسے وہ سکون حاصل ہوا جو وہ چاہتا تھا کامیابی ملتی ہے پر انسان راستے کا چناؤ خود کرتا ہے اور جیسا راستہ ہو کامیابی بیسی ہوتی ہے حرام اور خراب شیعہ کو مون لگانے سے سکون کبھی میسر نہیں آتا صرف وقتی نفس کی تسکین ہوتی ہے میں نہیں جانتا اللہ میں صحیح فیصلہ کر رہا ہوں یا نہیں پر تو جانتا ہے میرا خود پر سے اختیار کھو رہا ہے میں نہیں چاہتا میں صفاقی پر ادھروں اور اسے اپنی محبت میں مسل دوں وہ میرے ساتھ آ کر اگر زندہ رہ بھی گئی تو یہ زندگی اس کے لئے عذاب بن جائے گی اور میرا کہاں بھروسہ اگر پھر دل میں چچی کی نفرت اس کی محبت سے زیادہ غالب ہو گئی تو وہ عذاب مستقل اس پر نازل ہو جائے گا مجھے اپنے فیصلے پر ثابت قدم رکھنا اللہ اور میرا فیصلہ اس کے حق میں بہتری کرنا باقی تو سب سے بہتر معاملات کو جاننے والا ہے اسلام علیکم فپو تنزیل کہاں ہے مہم بھاکیوی لاؤنج میں آئی جہاں فپو مرازمہ کے ساتھ مل کر سبزیاں کاٹ رہی تھیں ساتھ ہی کوئی ٹاک شو دیکھ نہیں تھی کمرے میں ہے شاید سو رہا ہے بہت نیستی ہے یہ پتہ نہیں آگے جا کر کیا ہوگا مہم کو ایسی اپرا تفریح میں دیکھتے وہ پوچھنے ہی لگی تھی کہ کیا ہوا لیکن اس سے پہلے وہ جلدی جلدی بولی اور نکل گئی کتنی پیاری ہے نا باجی یہ ملازمہ نے مہم کو دیکھتے مسکرا کر کہا ہم ماشاءاللہ فپو مسکرائیں باجی برا نامانے جو ایک بات کہوں میرا بہت پہلے سے ارادہ ہے پہلے میں سوچتی تھی دونوں خود آ کر بتائیں گے پر شاید شرم سے نہیں بتا رہے لیکن میں سوچ رہی ہوں بھاپی سے بات کروں ورنہ یہ لوگ ایسے نہیں بتائیں گے اور بڑے ہو جائیں گے حس سے ہوئے وہ اپنے ارادے بتانے لگیں جس پر ملازمہ نے پھر کوئی لکمہ دیا جس سے وہ اور بات نہیں کرنے لگیں ٹی وی پر چلتا ٹاک شو ختم ہو چکا تھا پر یہاں ملکن اور ملازمہ کا نا ختم ہونے والا ٹاک شو شروع ہو چکا تھا پھپو کے کہے کے مطابق وہ سو ہی رہا تھا مہام نے اپنا پرس سوفے پر اچھالا اور شرٹ کی آسین اوپر کرتے واش روم میں گھز گئی اندر سے ڈونگا بھر کے پانی لائی اور بنا تنظیر کے بستر کی فکر کیے اس کے موپر ڈونگا اُلڑ دیا پیڑھا لیٹنے کی وجہ سے پانی تنظیر کے ناک اور کان میں بھی گیا اور وہ بری طرح کھانستے اُڑھا what the hell بری طرح کھانسنے کے درمیان کہا تم ٹھیک ہو مہام نے تھوڑا نیچے جھکتے بولا وہ اپنی ناک رگڑ رہا تھا اور آنکھوں میں بھی آنسو تھے تم پاگل ہو تمہارے دماغ کی کچھ نسیں اضافی ہیں سخت چڑھتے ہوئے وجہ مزاک تھا اب زیادہ مو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے اسے تھوڑا فاصلے پر بیٹھتے وہ سی کے انداز میں بولی یہ مزاک تھا ایسے مزاک ہاتھ ساتھ میں بدل جاتے ہیں مہام وہ پانی اگر میری سانس کی نالی میں چلا جاتا تو تنزیل نے احساس دلانا چاہا اچھا ہوتا دنیا سے ایک بوجھ کم ہو جاتا مہام نے ایک آنکھ مارتے بعد مزاک میں اڑائی وہ کچھ کہتو سکتا نہیں تھا ورنہ بدلے میں وہ ناراض ہو جاتی اس لئے نفی میں سر ہلا کر کان صاف کرنے لگا تم ٹھیک ہو مہام نے پھر پوچھا تنزیل نے اسے گھرا ہاں میں ٹھیک ہوں ایک ایک لفظ پر ٹھہر ٹھہر کر زور دیتے کہا ہم لیکن اب نہیں رہو گے مہام نے فخریہ عبروچ گئی کیوں ایسے نہیں مرا تو سیدھا قتل کرنے کا ارادہ ہے تنزیل نے مشکوک نظروں سے گھرا نہیں یار حد ہے میں تمہیں ایک ایسی خبر سنانے والی ہوں جس کے بعد تم ایسے ہوگے مہام نے آخر میں اس کے سامنے موک کھولتے حیران شکل بنا کے دکھائی تمہاری شادی ہو رہی ہے کیا ارش سے تنزیل مسکراتے چھپتا ہوا تنز کیا جس پر مہام نے مسکراتے سر کو خم دیا کیا مطلب تنزیل نے آنکھیں چھوٹی کیے گھرا مطلب ہاں تم نے صحیح پہچانا اب میری اور ارش کی شادی ہوگی مہام نے دونوں ہاتھ ملا کر مسکراتے کہا جبکہ تنزیل کا موہ تو نہیں کھلا تھا پر آنکھیں ضرور کھلی تھیں اسے واقعی یقین نہیں آیا تھا ارش سے تو اس کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا پر جتنا مہام اس کے بارے میں بتاتی تھی اس سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ ارش مہام سے محبت نہیں کرتا اس نے تمہیں شادی کی پیشکش کی ہے خود کو نارمل کرتے سنجیلگی سے پوچھا نہیں نفی میں سر ہی لاتے کہا پھر اس نے مجھ سے شادی کی کیا شرط رکھی تھی مہام نے دونوں عبروچ گئے خنصہ کی شادی کے بعد وہ شادی کرے گا اور وہ خنصہ کی شادی کرنے کے لئے راضی نہیں ہے شرط بتائی ساتھ ساتھ وہ چطانہ نہیں بھولا لیکن اب وہ خنصہ کی شادی کے لئے مان گیا ہے اب کہ وہ اور خوشی سے بولی خوشی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا جسے دیکھنا جانے کیوں تنزیل کا دل دکھا تھا ریلی تنزیل واقعی حیران بھی ہوا ہاں مان گیا ہے اور شادی کے لئے لڑکا بھی پسند کر لیا ہے اوہ اچھا وہ بس اتنا ہی بولا اصل جھٹکا تو تمہیں لڑکے کا نام سن کے لگے گا پوچھو کہ نہیں کون ہے وہ خوش نصیب مہم کے اکسانے پہ وہ مسکر آیا کون ہے وہ خوش نصیب اسی کے انداز میں پوچھا وہ خوش نصیب انسان ہے دیکریٹ تنزیل ابتسام مہم نے اس کی طرف اشارہ کرتے جوز سے بتایا اس بار وہ حیرت سے ہس پڑا مزاق کر رہی ہو نہیں سچ کہہ رہی ہوں پر اس نے تو میرے رشتے کو ریجکٹ کر دیا تھا نا ہاں اب خود ہی پیشکش کی ہے آخر تم بھی کسی سے کم تھوڑی ہو اسے تم سے بہتر لڑکا ملی نہیں سکتا مہم نے محبت سے کہا کل بلائے ہے اس نے شام پانچ بجے لیکن صرف تمہیں اور مجھے پہلے وہ تم سے ملے گا مطمئن ہوگا اس کے بعد پھوپو سے بات کر کے بات آگے بڑھائے گا مہم نے ساری بات بتائی ہم میں بھی پہلے اسے ہی ملنا چاہوں گا تنزیل نے کو سوٹے ہوئے کہا بیسے اچانک خنسہ کی شادی کا خیال آیا خیریت تنزیل نے کوہنی بیٹ پر ٹکاتے نارملی پوچھا ہاں اکل آگئی اسے اس لئے خیال بھی آگیا اتمنان سے جواب آیا کاش تمہیں بھی اکل آجائے افسردگی سے کہا مطلب اس بات کا مہم نے ابروچ گئی مطلب صاف ہے تمہیں نہیں لگتا یہ سب عجیب ہے کومن سینس کی بات ہے کل تک وہ خنسہ کی شادی کے نام سے چڑھ رہا تھا اور سب اچانک اسے خنسہ کی شادی کرنی ہے کیا یہ سب تمہیں نارمل لگ رہا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا اس میں کون سی سائنس ہے اس کا احساس ہوا ہوگا کہ خنسہ کی عمر ہو گئی یا شادی کی اور تم اس کے لئے پرفیکٹ لڑکے ہو اس لئے مہم نے سمجھدگی سے کہا کیا تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے اس میں سوال کیا تھا یا تنز مہم کے لئے سمجھنا مشکل نہیں تھا وہ بس اسے خاموشی سے دیکھنے لگی تمہیں اگر خنسہ سے شادی نہیں کرنی تو تمہاری مرضی میں منع کر دوں گی اسے لیکن اس رہاں کی باتیں کرتے میرا دل خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے سنجیدگی اور سختی سے کہتے وہ اٹھی اور سوفے سے اپنا پرس اٹھایا تم منع نہیں کرنا مجھے اس رشتے پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا تم بہت بھولی ہو مہم کمرے سے نکلتی رکی اور اس کی طرف آئی کہنا کیا چاہتے ہو ارش دھوکہ دے رہا ہے مجھے ماتے پر بلڈ ڈالے پوچھا میں نے ایسا نہیں کہا ممکن ہے خود کو دے رہا ہو مہم نے ناسمجھی سے دیکھا مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی نہ ہی مجھے سمجھنا ہے بس اتنا بتاؤ اسے ہاں کہوں یا انکار کر دوں سنجیدگی سے پوچھا میں نے منع نہیں کیا تم ہاں کہہ دو باقی کل ملنے کے بعد باتیں تیہ ہو جائیں گی سکون سے کہا بہتر مو بناتے کہتے وہ کمرے سے نکلنے لگی اب نین سے جکاہ ہی دیا ہے تو بیٹھ جاؤ بینر کرنے چلیں گے تنزیر نے اسے پھر رکا نہیں تم میرا مر خراب کر چکے ہو مو بناتے کہا لیکن کمرے سے نہیں نکلی اسی کا ازالہ کر رہا ہوں ہسے ہوئے کہتے وہ علماری کی طرف وڑ گیا جبکہ ماہم یہی چاہتی تھی ابھی تو اس نے اپنی خوشی بھی نہیں بنائی تھی رائیما آئیما نے بہت مشکل سے خانسہ کو منایا تھا اور توبہ کی تھی کہ دوبارہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گی اب ان کا یہ ارادہ کتنے دن بات ٹوٹتا اس کا انتاظہ نہیں خود بھی نہیں تھا لیکن اب ارش کی خاموشی سے بھی پریشانی ہو رہی تھی کہ ارش نے اب تک کچھ کہا کیوں نہیں یا پھر سزا کیوں نہیں دی کیونکہ غلطی بڑی تھی خیر جو بھی تھا وہ دعا کر رہی تھی ارش کچھ بولے بھی نہ ابھی منشا نے آکر بتایا تھا کہ ارش نے انہیں ڈرائنگ روم میں آنے سے منع کیا تھا کیونکہ ارش کے دوست آ رہے تھے منشا کی بات پر وہ وہاں میں سر ہلاتی بات مان گئی تھی پر اپنے دل کیا کیا کرتی جو کسی صورت چین نہیں لینے دیتا تھا تمہیں کچھ عجیب نہیں لگ رہا آئیما جو کب سے کمرے میں چکر کٹ رہی تھی رکھ کر کہا ہاں عجیب تو ہے دوست وہ بھی بھائی کے آج پہلی بار سن رہی ہوں ورنہ نہ تو وہ باہر جاتے ہیں کسی کے ساتھ نہ آج تک کوئی دوست ان کا گھر آیا ہے رائیما بھی انگوٹے کا ناخون دانتوں میں دبائے پرسوچ لہجے میں بولی ویسے کون ہوگا لڑکا یا لڑکی آئیما اس کے برابر بیٹھی لڑکوں کو تو بھائی کبھی گھر پر نہ لائیں کیا پتہ لڑکی ہو رائیما نے اپنا خیال ظاہر کیا کیا وہ لڑکی صرف دوست ہوگی بھائی کی ایک اور سوال نہیں اگر خالی دوست ہوتی تو ہم سے ملوانے میں کیا حرص تھا میرے خیال سے بھائی کی گر فلینڈ ہوگی رائیما نے زمداری سے جواب دیا گر فلینڈ وہ بھی بھائی کی مجھے نہیں لگتا بھائی ایسے ہیں آئیما کے لیے یقین کرنا مشکل تھا تمہاری سوچ ہے بیٹا کے بھائی شریف ہیں ہمارے سامنے شریف بن کر رہتے ہیں اور ویسے بھی جو لڑکے جتنے شریف بنتے ہیں نا اتنے ہی فلرٹی ہوتے ہیں بھائی بھی صرف ہمارے سامنے شریف بنتے ہیں ورنہ ہوں گے وہ بھی کسی چار پانچ لڑکیوں کے پیچھے مجنوب رائیما نے سمجھایا ہاں ہو سکتا ہے لیکن بھائی سے کون پاگل لڑکی محبت کرے گی دم نہیں گھٹے گا اس کا آئیما نے ناک چڑھاتے کہا رہنے تو یار یہ ساری سختیاں صرف بہنوں پر ہوتی ہیں ورنہ تو لڑکیوں کے سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہوں گے اور ویسے بھی بھائی ہینڈسم ہیں اور پیسے والے بھی فسل گئی ہوگی کوئی لڑکی مو بناتے کہا اس وقت وہ دونوں کوئی تجربہ کار عورتوں کی طرح عرش کی برائی میں لگی تھی اگر ان کے خیالات عرش سنتا تو ضرور اسے خود بھی اپنے کردار پر شک ہوتا اچھا چھوڑو لیکن مجھے اس لڑکی کو دیکھنا ہے رائیما نے کھڑے ہوتے کہا پاگلو بھائی نے منع کیا ہے ڈرائنگ لوم میں آنے سے آئیما نے اسے کھینچ کر واپس بٹھایا تو میں کونسا ان کے سامنے چاکر کھڑی ہو رہی ہوں کہ مجھے آپ کی گلپنٹ دیکھنی ہے ہم تو چھپ کے دیکھیں گے رائیما نے چلاکی سے مسکرا کر کہا تو آئیما نے بھی مسکرا کرت اچھا دی مطلب مشن ارش کی گلپنٹ دیکھنا پورا کرنے سے اب انہیں کوئی نہیں روک سکتا تھا تم ریلیکس ہو پنزیل نے ارش کے گھر کے باہر گاڑی روکی تو مہم نے اسے دیکھتے پوچھا ہاں بلکل میں کونسا جنگ میں جا رہا ہوں جو نرویس ہو جاؤں گا نارمل لہجے میں کہا ہاں لیکن ایک طرح سے یہ تمہارے انٹرویو ہوگا زندگی کا سب سے بڑا انٹرویو نرویس ہونا تو منتا ہے مہم نے اس کا کندہ تبکتے کہا میں انیس بیس سال کا لڑکا نہیں ہوں مہم میں میچور ہوں اور نہ ہی میری شخصیت میں کوئی جھول ہے جو گھبراؤں اگر میں اسے پسند آیا تو ٹھیک برنا نہیں ہوگا اس میں گھبرانے والی کونسی بات ہے نارملی کہتے وہ گاڑی سے اتر گیا مہم بھی اس کے کانفیڈنس پر مسکراتی گاڑی سے اتر گئی چوکیدار نے مہم کو دیکھتے دروازہ کھولا دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ واپس گیٹ پر چلا گیا اور منشاہ انہیں پانی سرب کرنے لگی پانچ منٹ بعد ارش مسکرات کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا مہم اسے دیکھتے کھڑی ہوئی تنزیل بھی آگے ہو کے گلے ملا ارش نے اسے پہلی نظر میں غور سے دیکھا تنزیل ڈارک براؤن کلر کا کڑھتا اور وائٹ پجاما پہنے ہوئے تھا بالوں کو نفاسے سے سیٹ کیے اس کی خود اتمادی کی نشانی کی دوسری طرف تنزیل نے بھی غور سے ارش کا جائزہ لیا ارش سپیڈ ٹی شٹ اور بلیک ٹراؤزر میرا فلیے میں تھا بال بکھرے ہوئے تھے مہم کو تو وہ اس فلیے میں عام دینوں سے زیادہ ہنسم لگا جبکہ تنزیل ارش کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جسے پڑھنے میں وہ ناکام رہا دو منٹ کے لئے تو اسے لگا کہ وہ غلط ہے پھر وہ سر جھٹک کر بیٹھ گیا آپ سے مل کر خوشی ہوئی تنزیل نے خود بات کا آغاز کیا امید کرتا ہوں مجھے بھی ہو ارش نے بھی مسکرا کر جواب دیا ارش کا جواب سنتے اسے خوشی ہوئی اسے ارش کا جواب سیدھا سیدھا تنز لگا لیکن وہ کیوں تنز کر رہا تھا جلسی میں ہاں یقیناً وہ خنسہ کو لے کر تنزیل سے جالس ہو رہا تھا تنزیل کی مسکراہت گہری ہوئی بہت زیادہ خوشی ہوگی ارش دیکھ لینا تنزیل کا گھندہ تھبکتے مہم نے ارش کو کہا جواباً ارش مسکرایا تنزیل نظریں نیچے کیے مسکرایا مہم نے اسے بتایا تھا وہ بہت زیادہ پوزیسیف ہے وہ اپنی دونوں بہنوں اور خنسہ کو کسی کے سامنے بھی نہیں ملنے دیتا اور یہ اس کی زیادتی نہیں محبت ہے کہ وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا لیکن یہاں تو مہم اس کے سامنے تنزیل کے ساتھ فری تھی تو پھر اس کو کیوں برا نہیں لگ رہا کیا کرتے ہیں آپ ارش کے سوال پر اس نے نظریں اٹھائیں ملٹی نیشنل کمپنی میں اسیسمن منیجر کی پوست پر ہوں ارش کو یہ پوچھتے تھوڑی جھجک ہوئی جب آپ کوئی نارمل پروڈکٹ خریدتے ہیں تب ہر چیز پر غور کرتے ہیں پھر اپنی بہن کے رشتے کے لیے یہ سب پوچھنا مناسب ہے میری سیلیری نوے ہزار ہے انشاءاللہ آگے اور بڑھنے کے چانس ہے تنزیل نے قابل اعتماد طریقے سے مناسب الفاظ میں جواب دیا لیکن اس کے بہن کہنے پر ارش کی رنگت بدلی تھی وہ میری بہن نہیں کزن ہے مسکرا کر غلطی درست کی لیکن اس کی مسکراہت کے پیچھے چھوپی ناکواریت پڑھنے میں تنزیل کو زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی پروفیسر کے سامنے بیٹھے وہ آئیوہ سنا رہے ہیں کچھ کھلاوگے پلاوگے نہیں مہام نے مسکراہت چھپاتے ارش کو چھڑا اس کی بات پر مسکراہتے وہ منشاہ کو آواز لگانے ہی لگا تھا جب منشاہ خود لوازمات کے ٹرالی لیے اندر آئی سینٹرل ٹیبل پر چیزیں سرف کر کے وہ ٹرالی لیے باہر چلی گئی اور کیا کیا مسروفیات ہیں آپ کی ارش نے پھر بات کا آغاز کیا صبح جوب پر وہاں سے شام چار بجے نکلتا ہوں پانچ بجے واپس گھر پھر باقی وقت اپنی فیملی کے سپینڈ کرتا ہوں پھر رات کا کچھ وقت کتابوں کا متعلیہ اور پھر سو جاتا ہوں مکمل تفصیل بتاتے اس نے چائے کا کپ اٹھایا ماہم فقریہ تنزیر کو دیکھ رہی تھی وہ جانتی تھی ارش اس رشتے سے منع کر ہی نہیں سکتا تھا نماز کے پابند ہے اہم سوال پوچھا جی الحمدللہ فوراں جواب آیا کوئی دوست احباب نہیں ایک اور سوال آج کل مخلص دوست بہت کم ہیں اور کتابوں سے بہترین کوئی دوست نہیں اس لئے کوئی ایسا خاص دوست نہیں جس کے ساتھ وقت گزارا جائے پوریتماد انداز میں جواب دیا اچھی بات ہے ویسے بھی آج کل دوستوں کی صحبت میں صرف بری عادتیں لگتی ہیں اب ارش کچھ متوئی نظر آ رہا تھا جی جس مقصد کے لئے بلائے تھا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں اور مجھے بظاہر آپ میں کوئی ایسی خرابی نظر نہیں آتی جس کی بنا پر انکار کروں رہی بات فیملی کی تو آپ مہم کے کزن ہیں تو آپ کی فیملی میں قابل اعتبار ہی ہوگی ارش کی بات پر مہم نے نچلا لپ نانتوں تلے دبا کے خوشی کنٹرول کی تنزل نے بھی سر اثوات میں ہلایا مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ایک بار آپ خنسہ کو دیکھنے تو مناسب رہے گا تنزل کی بات پر مہم کی سانس اٹک گئی اسے تنزل سے اس احمقانہ بات کی توقع نہیں تھی کدھر اور کب ملے آپ خنسہ سے بمشکل ضبط سے پوچھا کچھ دنوں پہلے خنسہ کی یونیورسی میں مہم کو اس سے ملنے جانا تھا تو میں لے کر گیا تھا وہاں سلام دعا ہوئی تھی تنزل نے بات کلیر کی مہم نے سکھا سانس دیا جبکہ ارش نے مہم کو دیکھا جس نے اس بات سے اسے لا علم رکھا تھا ہاں وہ تم نے بتایا تھا کہ تم نے ایڈمیشن کروایا ہے اس لئے ملنے گئی تھی کہ اسے کوئی مسئلہ تو نہیں تو تنزل ساتھ تھا میرے سواری تمہیں بتانا بھول گئی تھی ہلکے پھل کے انداز میں کہا ارش لب بھیج گیا تنزل نے کوف سے سانس لی مہم نے بلکل صحیح بتایا تھا وہ ضرورت سے زیادہ حساس ہے اس نے مہم کو افسوس سے دیکھا ابھی تو وہ محبت میں تھی پر وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ بہت جلد اس ماحول سے بری طرح اکتا جائے گی اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ارش ویسے بھی ابھی دیکھنا ہی تھانا وہ پہلے سے دیکھ چکا ہے اسے ابھی بھی خاموش دیکھ کر کہا ہم صحیح ہے تو پھر یہ رشتہ پکا سمجھے مسکرا کر اپنا فیصلہ سنایا جی بہت شکریہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا پر رشتے میں مرضی دونوں طرف سے ہونی چاہیے سیدھے ہوتے تنزل سنجیدہ ہوا جبکہ اس کی بات پر مہم اور ارش دونوں کی مسکرا ہٹ سمٹی مطلب ارش نے بھی سنجیدگی سے پوچھا جتنی لڑکی کی زندگی معنی رکھتی ہے اپنی ہی لڑکے کی بھی لگتی ہے تو آپ نے خود کو مطمئن کرنے کے بعد رشتے کے لیے حامی بھری تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں اپنی زندگی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے مطمئن ہو جاؤں مہم لب بھینچے تنزل کو گھرنے لگی اس کی نظر میں ان سباتوں کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا وہ اسے خنسہ سے جڑی ہر بات بتا چکی تھی حد تک کہ اس کی ماں کا پاسٹ بھی بلکل ہے کچھ یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ارش نے کہا تو صحیح پر دعا کی کہ وہ اس کیا چچا اور چچی کے مطلق نہ پوچھے میں خنسہ کو دیکھ چکا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مکمل حسن رکھتی ہے وہ ٹھہرا اس کی یہ بات خنسہ کے یوں تعریف کرنا اسے ایک آنکھ نہیں بھائیا تھا لیکن خالی خوبصورتی کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی زندگی گزارنے کے لیے شریک حیات کا نارمل ہونا ضروری ہے تاکہ زندگی بھی نارمل گزرے اتمنان سے بولتے ہوئے تنزل اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سخت ہو رہے تھے اس کا مطلب وہ مشکل زب سے پوچھا مطلب صاف ہے میں اس کو دیکھتے ہی پہچان کیا تھا کہ وہ منٹلی انسٹیبل ہے تو آپ تو بچمن سے اس کے ساتھ ہیں رشتہ کرنے سے پہلے میں خنسہ کا میڈیکل کیا بکواس ہے یہ سارا سبر چھوڑ کر وہ چیختے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گیا مہم بھی اس کے ساتھ اٹھی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا رہا ہے مطلب کیا ہے تمہاری بات کا تم اسے ابنارمل بول رہے ہو تنزل کے سامنے جاتے وہ پھر بلند آواز میں بولا وہ پھر چکھا ابکہ اس کے چکھنے پر منچہ بھی ڈرائنگ روم میں آئی وہ منٹلی انسٹیبل نہیں ہے سمجھ آئی گوستے سے مٹھیاں بھیجتے کہا جو لڑکی کسی لڑکے تو کیا لڑکی کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی جس کی کوئی شخصیت ہی نہ ہو اسے آپ نارمل بولیں گے ابکہ تنزل بھی سخت ہوا وہ پاگل نہیں بلکہ بہت معصوم ہے جو دنیا کے بارے میں عقل نہیں رکھتی وہ ایک پھول ہے جس پر باہر کی شبنم تک نہیں گری تم جیسے گھٹیا لوگوں کو کہاں انمول چیزیں پسند آتی ہیں وہ لمحے میں آپ سے تم پر آیا ساتھی گھٹیا بھی کہہ دیا تنزل مسکر آیا وہ اس کے چہرے پر خنسہ کے لیے محبت بخوبی دیکھ سکتا تھا وہ غلط نہیں تھا عرش دیوان مہم سے نہیں خنسہ سے محبت کرتا تھا اور اسی وجہ سے خنسہ کی شادی اچانک کروا رہا تھا جبکہ مہم پریشانی سے سر پکڑے بہت پریشان تھی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے عرش ریلیکس اس کا وہ مطلب نہیں تھا یہ بس اتنا کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ بہت لوگ کانفیڈنٹ ہے ہو سکتا ہے کچھ زیادہ سوچتی ہو ایک بار سائیکلوجسٹ مہم نے بولنا چاہا پر عرش غصے سے بات کاٹ گیا یعنی تم اس کی بات سے اتفاق رکھتی ہو غصے سے پوچھا تمہاری نظر میں بھی خنسہ پاگل ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے اس کی بات پر مہم گڑ بڑائی نہیں عرش میرا مطلب ہے خنسہ نارمل ہے پر ایک بار اگر واؤ گریٹ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی مہم کہ تم اس بات پر اسے سپورٹ کرو گی عرش نے افسوس سے اسے دیکھتے آخر میں حکارت سے تنزیل کو دیکھا جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا دروازے پر کھڑی منشاہ بھی لب بینچے کھڑی یہ جان کر کے ان کے درمیان لڑائی کا موضوع خنسہ ہے اسے یہ بات سخت ناگوار گزری تھی جبکہ مہم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے ہر انسان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیے خوبصورت کے ساتھ ویل سٹیبل لڑکی ڈھونڈے تنزیل نے سرد لہجے میں کہا جبکہ اس کے یہ بات جلتے پر پٹرول کا کام کر دی عرش کو مزید سلگا گئی تو ڈھونڈو نہ کر لو اس جیسی کسی لڑکی سے شادی غصے سے اس نے مہم کی طرف اشارہ کرتے کہا اس کے اس طرح اشارہ کرنے سے مہم اپنی جگہ سخت سے اسے دیکھنے لگی اسے عرش کی انداز اور اس کے جملے سے اپنا آپ حکیر لگا تھا جبکہ تنزیل نے بری طرح اپنے لب بھیجے اس کا یہ جملہ ضبط کیا تھا کیونکہ اسے بھی عرش کا جملہ مہم کے لئے حکارت بھرا لگا تھا مطلب کیا ہے اس بات کا عرش مجھ جیسی لڑکی سے مراد کس طرح کی لڑکی ہوں میں سخت غصے میں نم آنکھوں سے اس نے عرش سے پوچھا اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے عرش کو احساس ہوا وہ اپنی بات غلط طریقے سے بول گیا ہے خود پر قابو پاتے اس نے گہری سانس دی اور رخ مہم کی طرف کیا میرا وہ مطلب نہیں تھا مہم نہ ہی میں نے اس وے میں بولا ہے جس وے میں تم سمجھ رہی ہو کس وے میں بولا ہے تم نے اور کس وے میں سمجھ رہی ہوں آنسوں آنکھوں سے باہر نکل آئے میرا مطلب کانفیڈنٹ لڑکی ہونے کی طرف تھا بس صفائی دی تمہارا مطلب کیا تھا اور کس وے میں تھا یہ تمہارے جملے اور انداز بتا چکے ہیں عرش پر پھر بھی تم پر بھی افسوس ہے کہ تم مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرنے والے تھے وہ تنزیہ حسی عرش کے جملے اس کا دل بری طرح دکھا چکے تھے میرا وہ مطلب نہیں تھا اس نے پھر سفائی دی تنزیل خاموشی سے کھڑا دیکھ رہا تھا خنسہ کے لیے نارمل سی بات بولی کہ صرف ایک چیک اپ کروانے میں کیا مسئلہ ہے تو تمہیں اتنا برا لگ گیا کہ میری ذات کو تم نے اتنا حکیر کر دیا تمہاری بات غلط تھی عرش نے ٹھہرتے ہوئے کہا مہم بچوں جیسی باتیں مت کرو سب کی اپنی الگ اہمیت ہے عرش نے سمجھانا چاہا اچھا پھر بتاؤ میری اہمیت زیادہ ہے تمہاری نظر میں یا خنسہ کی کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو مہم وہ غصے سے جنجرائیا مجھے بتاؤ وہ اپنی بات پر بزد تھی تمہاری اپنی جگہ ہے اس کی اپنی تم سے میرا ابھی کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے یعنی اس کی اہمیت زیادہ ہے عرش کی بات بیچ میں کارتے تکلیف سے پوچھا یعنی مجھ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں تو پھر اس سے کون سا رشتہ ہے کیونکہ تمہارے مطابق وہ تمہاری بہن تو ہے نہیں وہ میرے چچا کی بیٹی ہے میں بھی تو تمہاری خالہ کی بیٹی ہوں وہ کزن ہے تو میں بھی کزن ہوں اس طرح تو دونوں کی اہمیت برابر ہونی چاہیے لیکن اس کے علاوہ وہ صرف تمہاری کزن ہے پر میرا تم سے ایک اور رشتہ بھی ہے میری تم سے کمیٹڈ ہے اس طرح تو میری اہمیت زیادہ ہونی چاہیے نا عرش عرش کے قریب ہوتے پوچھا تم غلط معازنہ کر رہی ہو مہم ہر ایک کی الگ اور اب میں معازنہ کر چکی ہوں عرش اور اس بات پر بہت تکلیف میں بھی ہوں کہ میری جگہ بہت نیچے ہے میری طرف سے ہر چیز ختم مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم سے محبت کر لی اور تمہیں خنسہ کے لیے رشتہ دھوننے کی ضرورت نہیں کیونکہ تم تو اس سے بہت محبت کرتے ہو اور بہن والی بھی نہیں آخر میں غصے اور حکارت سے کہتی وہ روتی ہوئی ڈرائنگ روم سے نکل گئی اس کے نکلتے ہی تنزیل بھی اس کے پیچھے نکل گیا عرش نے زوردار لات سوفے پر ماری اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا عائمہ اگر پکڑے گئے تو بہت برا ہوگا رائمہ نے آہستگی سے کہا وہ لوگ ڈائننگ روم کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی ہم بس ہلکا سا دیکھیں گے پتا تو چلے کون ہے وہ مہترمہ عائمہ نے کہتے کھڑکی کا پردہ ہلکا سا ہٹایا اور فوراں صحیح بھی کر دیا ہٹو تم مجھے دیکھنے دو عائمہ کو پیچھے ہٹاتے اس نے ہلکا سا پردہ اٹھایا تو مو کھل گیا کیا ہوا رائمہ کو پیچھے کھینچتے پوچھا مہا ماپی کیا مہا ماپی ہیں تو ہمیں آنے سے کیوں منع کیا عائمہ نے ماتے پر بل ڈالے پوچھا مہا ماپی اکیلے نہیں کوئی ان کے ساتھ ہے شاروخ خان جیسا ہینڈسوم لڑکا بھی ہے رائمہ نے مظلوم شکل بناتے کہا چھی شاروخ خان جیسا ہے تو ایسی شکل کیوں بنا رہی ہو جیسے پرنس چارنگ دیکھ لیا ہو عائمہ نے ناک سے مکھی اڑائی اسے شاروخ خان نہیں پسند تھا اوہو ابھی والے شاروخ خان جیسا نہیں پاگل ڈی 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 والے شاروخ خان جیسا رائمہ نے واری صدقے جانے والے انداز نے کہا سچی عائمہ نے بھی حسرت بھرے انداز میں پوچھا رائمہ کو سائٹ میں ہٹا کر اس نے کھڑکی کا بردہ ہٹایا عرش کی ان کی طرف پیٹ تھی جبکہ ماہم تنزیل سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھی تھی یار یہ اس سے زیادہ ہینڈسوم ہے عائمہ نے کھڑکی پر ہاتھ رکھتے کہا ہٹو مجھے تو دیکھنے دو عائمہ کو دھکا دیتے وہ خود سامنے آئی اور مسکراتے ہوئے تنزیل کو دیکھنے لگی ہائے کاش بھائی اسے میری شادی کر دیں رائمہ نے معصوم شکل بناتے معصوم سی خواہش کی تم مجھ سے چھوٹی ہو پہلے میری ہوگی دعا کرو بھائی میری شادی کر دیں اس سے اب کیا عائمہ نے کہا صرف کچھ منٹ چھوٹی ہوں رائمہ نے تنزیل کو دیکھتے کہا پر مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرے نصیب میں ہے رائمہ نے مو چڑھاتے کہا مجھے بھی ابھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے آئمہ نے بھی برابر سے کہا اوکے رکھ لو میری طرف سے ویسے بھی مجھے ریشی جیسا چاہیے رائمہ نے دل بڑھا کرتے تنزیل آئمہ کو دیا نہیں مجھے بھی نہیں چاہیے مجھے بلال عباس پسند ہے آئمہ نے بھی انکار کیا پھر اس کا کیا کریں رائمہ نے پردہ درست کرتے پوچھا اس کو خنسا اپی کو دے دیتے ہیں رائمہ نے مسئلہ حل کیا لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کا اور مہم اپی کا کوئی چکر ہے آئمہ نے اپنا خیال ظاہر کیا رائمہ کیسے تم نے دیکھا نہیں مہم اپی اس کے ساتھ بیٹھی ہیں اور خاص کر بھائی سے ملوانے لائی ہیں آئمہ نے اقلمندی کا مظاہرہ کیا اوہو اچھا کہتے ساتھ رائمہ نے جھٹکے سے پردہ اٹھایا اور آنکھیں چھوٹی کیے تنزیل اور مہم کو دیکھا وہ دونوں مسکرہ رہے تھے دو منٹ بعد پردہ چھوٹتے آئمہ کی طرف مڑی تم صحیح کہہ رہے ہو ان دونوں کا سینڈ چل رہا ہے ویسے ہم نے بلا وجہ بھائی پر شک کیا آئمہ نے بھی اس کی بات پر ہاں میں سر ہلایا آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہو منشا کی آواز پر وہ سیدھی ہوئی کچھ نہیں بس دیکھ رہے تھے کہ کھڑکی کی صفائی صحیح سے ہوئی ہے یا نہیں ان کے جواب پر منشا نے انہیں خاموشی سے دیکھا منشا پلیز بھائی کو مت بتائیے گا رائمہ فوراں آجزی پر آئی تھی ٹھیک ہے پر یہ بہت بری بات ہے سوری آئمہ نے فوراں مسکرہ کر معافی مانگی ٹھیک ہے آپ لوگ جاؤ ہم چھت پر جا رہے ہیں اگر بلانا ہو تو رزینہ سے بڑھوا دیجئے گا منشا کو کہتے وہ وہاں سے نکل گئیں وہ غصے سے سر اتھا میں بیٹھا تھا غصے سے اس کے ہاتھوں میں لرزش تاری ہو رہی تھی سر آپ ٹھیک ہیں منشا نے پریشانی سے پوچھا خنسا کہاں ہے منشا کی بات کو نظر انداز کرتے سخت لہجے میں پوچھا آنے والی ہے کہاں گئی ہے وہ فوراں پوچھا اس کے دھیان میں تو خنسا گھر پر تھی یوں نہیں گئی ہیں میں یہی ہوں اس کے آتے ہی مجھے بتائیں سوفے سے پشت لگاتے کہا جی سر منشا کو اور کچھ کہنا مناسب نہیں لگا وہ کتنی بھی پرانی تھی یا عرش اس کی جتنی بھی عزت کرتا تھا پر وہ تھی ملازمہ ہی مہم مہم رکو مہم کے گھر سے باہر نکلتے ہی تنزیل نے اس کا بازو پکڑا چھوڑو میرا ہاتھ یہی چاہتے تھے نا تم مل گیا تمہیں سکون وہ روتے ہوئے چیخی جان بوجھ کے کیا نا تم نے سب کچھ تنزیل کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے اسے پیچھے کیا ہاں جان بوجھ کے ہی کیا تنزیل نے قبول کیا کیوں کیا تم نے ایسا اگر تمہیں خنصہ نہیں پسند تھی تو مجھے بول دیتے وہ روتی ہوئی تنزیل کو تکلیف دے رہی تھی ایسا نہیں ہے مہم تم نے خود ثبوت مانگا تھا میں نے صرف تمہاری غلط فہمی دور کرنے کے لئے یہ کیا مہم نے اسے شکائیتی نظروں سے دیکھا بات کے رونے سے پہلے کا رونا بہتر ہے ابھی تم زیادہ سے زیادہ چند دن روگی پر بات کا رونا ساری زندگی کا ہوتا تم نے خود کہا تھا نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے اس سے پہلے صرف اٹریکشن ہوتی ہے اسے بھی ہو جاتی مجھ سے محبت تم نے اچھا نہیں کیا کہتے ساتھ مہم اسے گاڑی کے پاس چھوڑ کر آگے بڑھ گئی تنزیل لب بھیجے اسے جاتا دیکھنے لگا وہ جتنی زدی تھی وہ جانتا تھا اور اب تو غصے میں بھی تھی اس لئے روکنا بیکار تھا ارش وہیں بیٹھا اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا سر خنسہ بی بی آ گئی ہیں منشاہ نے آ کے بتایا کہاں ہے پوچھتے ہوئے وہ کھڑا ہوا اس کے غصے میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا اپنے کمرے میں گئی ہیں فوراں بلاؤ اسے اس کے حکم پر منشاہ خنسہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی ارش بھی ڈرائنگ روم سے باہر نکلا میری طرف دیکھو سختی سے کہا منشاہ کے بلانے پر وہ باہر آئی لیکن سامنے ہی ارش کو کھڑا دیکھ نظریں چھکا گئی ارش اسے دو قدم کے فاصلے پر رکا اور اسے غور سے دیکھا وہ اس کی قریب آنے پر بھی بری طرح ڈر رہی تھی اور یہی دیکھتے اس کا غصہ مزید بڑھا تھا میں آخری بال بول رہا ہوں خنسہ میری طرف دیکھو اب کیا اور سختی سے کہا لیکن نہ خنسہ کی نظریں اوپر اٹھنی تھی نہ اٹھیں تم باقی پاگل ہو کیا ایک بار کہیں بات تمہاری اگل میں نہیں آتی وہ غصے سے چیخا اس کی چیخ پر چھت سے نیچے آتی رائمہ آئمہ بھاگتی ہوئی نیچے آئیں اور رزینا بھی کچن کے دروازے پر آئی سیریسلی صحیح کہہ رہے تھے وہ لوگ تم پاگل ہو لیکن اس پاگل پنے کی وجہ کیا ہے آج تم مجھے بتاؤ گی ورنہ آئی پرومس جو سزا میں اب دوں گا وہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی اس کے آنسوں کی پرواہ کیے بغیر وہ سختی سے مولی دکھاتے بولا کیوں ڈرتی ہو مجھے اتنا چلو مجھے چھوڑو ہر انسان سے ڈرتی ہو پھر چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا کیوں ڈرتی ہو اس ڈر کی وجہ غصے سے سینے پر ہاتھ باندے وہ خنسہ کو مزید خوفزادہ کر رہا تھا وہ بری طرح کپ کپاتے آنسوں بہا دے بہ مشکل اپنے پیروں پر کھڑی تھی بتاؤ کیوں ڈرتی ہو مجھ سے اتنا وہ چیخہ لوگ پاگل تھے پہلے ہی سمجھتے تھے اب مو سے پاگل کہنے لگے ہیں تمہیں بتاؤ مجھے ایسا کیوں کرتی ہو یا پھر تم واقعی پاگل ہو مجھے میرے سوال کا جواب دو ورنہ پاگل خانے بھیج دوں گا غصے کی آخری حدوں کو چھوٹے وہ خانسہ کی جان نکالنے کے در پہ تھا کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ ایسا کبھی ہاتھ اٹھایا ہے مارا ہے یا ٹورچر کیا ہے جو مجھ سے اتنا ڈرتی ہو خانسہ کو باسوں سے پکڑے وہ دھاڑا خانسہ سکتے میں نظریں جھکائے کھڑی تھی چہرہ آنسوں سے تر تھا منشاہ مو پر ہاتھ رکے ایک پونے میں کھڑی تھی ہمیشہ خوش ہونے والی روزینہ بھی آج اس کے غصے سے ڈری ہوئی تھی آئیما اور رائما سکتی سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے سہ میں کھڑی تھی اس نے آج تک سزائیں دی تھی پر اس طرح غصے میں چلانا کبھی نہیں تم سے پوچھ رہا ہوں میں خانسہ آخر اتنا ڈر کیوں ہے کیوں اب نارمل کی طرح بھیو کرتی ہو کیا میں کوئی بھوت ہوں یا درندہ خانسہ کو ایسے ہی سر جگائے روتے کامتے دیکھ اس کا دماغ مکمل گھوم گیا میں تم سے پوچھ رہا ہوں لوگ پاغت سمجھنے لگے ہیں تمہیں کیوں ایسا بھیو کر رہی ہو ابکہ وہ اور زور سے چیخا اس کی چیخ میں آئیما اور رائما کی بھی ہلکی سی چیخ شامل تھی اور وہ بھی رونے لگیں تھی خانسہ کے بازو چھوڑ کر اس نے غصے سے روک موڑا اس کے چھوڑتے ہی خانسہ نیچے گری لیکن اس کے گرنے سے پہلے منشا نے اسے تھام لیا سسر منشا کی پریشانی سے پکارنے پر پلٹا تو خانسہ کو بہوش دیکھ غصہ پریشانی میں بدلا خانسہ خانسہ قریب ہوتے پکارا رائما آئیما اب سسکیوں سے رونے لگیں تھی خانسہ پھر پکارا اتنے میں منشا پانی لے کر آئی اور خانسہ کے موپر پانی کے چھنٹے مارے تو خانسہ کی پلکوں میں جنبیش ہوئی منشا اسے کمرے میں لے کر جائیں بالوں میں ہاتھ پھرچے خود پر ضبط کرتے کہا علمہ بھر رکے بغیر سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا رائما آئیما بھا کر خانسہ کے پاس آئیں اور منشا کی مدد سے اسے اندر لے جانے لگیں اللہ میں تھک کیا ہوں امی ابو کو کیوں اتنی جلدی بھلا لیا کمرے میں آئے جب وہ بیٹ پر بیٹھا امیر اور مروہ کو یاد کر رہا تھا نہیں سبھال پارا ان تینوں کو میں کیا کروں اگر رائما آئیما اسے یوں روتا دیکھ لیتی سر منشا نے دروازہ نوک کرتے پکارا ارش سختی سے آنکھیں میچے سیدھا ہوا اور چہرہ ساف کیا آ جائیں کھڑے ہوتے اجازت دی خانسہ بی بھی ٹھیک ہیں منشا نے اطلاع دی ہوش آ گیا جی آ گیا بہت زیادہ رو رہی تھی میں نے چپ کروا کر نین کی گولی دی ہے اب سو رہی ہیں تفصیل بتائی ہم وہ بس اتنا ہی بولا آپ ٹھیک ہیں فکر سے پوچھا نہیں ہوں ٹھیک بہت تکلیف میں ہوں منشا میں اتنی تکلیف کے آپ کو انتاظر نہیں ہے بولتے ہوئے اس کی آواز نم تھی جو منشا آوازیں محسوس کر سکتی تھی سب ٹھیک ہو جائے گا سر اللہ بہتر کرے گا منشا نے تسلی دی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا منشا اس کا ڈر کبھی ختم نہیں ہوگا لوگ مجھے اسے سائیکلوجس کو دکھانے کو کہہ رہے ہیں دکھانے میں کوئی برائی نہیں ہے سر منشا نے سنجیدگی سے کہا جبکہ اس کی بات پر عرش اسے حیرت سے دیکھنے لگا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ خنسا پاگل ہے افسوس سے پوچھا مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ پاگل ہیں اور لازمی نہیں سائیکلوجس کے پاس صرف پاگل جائیں آپ کو جو بیماری ہوتی ہے آپ اس کے سپیشلس کے پاس جاتے ہو تو سائیکلوجس کے پاس جانے میں کیا برائی ہے منشا کی بات پر عرش اسے خاموشے سے دیکھتا رہا کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں ہوتی خنسا بی بی کا ڈر بھی مجھے بے وجہ نہیں لگتا ان کے پاس بچمن سے کوئی ایسا ہے بھی نہیں جسے وہ اپنے ڈر کی وجہ بتاتی اس لیے ان کا ڈر بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ کسی سے بھی بات نہیں کر پاتی یہ کہیں نہ کہیں نفسیاتی مسئلے سے جڑتا ہے ابھی تو وہ صرف ڈرتی ہیں پر ممکن ہے آگے جا کر وہ واقعی کوئی ذہنی بیماری میں ملوث ہو جائیں ایک بار ڈاکٹر کر دکھانے میں کوئی آر نہیں ہے عرش کو خاموش دیکھ کر اس نے اپنی بات سکون سے مکمل کی اسے کوئی ایک طرف رکھے وہ بھی منشاہ کی باتوں پر غور کر رہا تھا کہیں نہ کہیں منشاہ کی باتیں درست تھیں مجھے اسے سائیکل اوجست کو دکھانا چاہیے لب دینچے پوچھا جی یک حرفی جواب اس کو برا لگے گا کہ میں اسے سائیکل اوجست کے پاس لے کر جا رہا ہوں خانسا کو سائیکل اوجست کے پاس لے جانے کے نام پر اس کا دل بری طرح دکھ رہا تھا آپ اپنا دل مت دکھائیں سر اللہ سے یہ امید رکھ کر لے جائیں کہ اس بہانے اللہ ان کا ڈرخ ختم کر دے گا منشاہ نے شاید اس کے چہرے سے اس کا دکھ پڑھا تھا جب ہی خانسا کی جگہ اس کا دکھ کہا وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گیا موہ تکیہ میں دیئے وہ سائٹ ٹیبل پر رکھی گھڑی دیکھ رہی تھی گھڑی کے ٹک ٹک اسے پورے کمرے میں گونجدی محسوس ہو رہی تھی پوری رات روتے اس نے اپنے دکھوں کا شمار کیا تھا صبح نوہ بجے بھی جب وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی تو اس کی امی نے کمرے میں آ کر اس کی طویعت دیکھیں آنکھیں لال ہوئیں سوجی ہوئیں تھیں ان کی پریشانی سے پوچھنے پر ماہم نے انہیں کل ہوئی ساری بات بتا دی جسے سن کر وہ فکر مند ہوئی اور غصہ بھی اپنی بیٹی کی پسند سے وہ پہلے ہی واقع تھیں اور کافی بار وارن بھی کر چکی تھی کہ عرش اس کے لئے مناسب نہیں ہے پر اسے باز نہ آتے دیکھ سبر کا گھونٹ پی لیا تھا اور اب اس کو اس طرح روتے دیکھ کر انہیں شدید غصہ آیا وہ تو عرش سے محبت بھی صرف اس لئے کرتی تھی کیونکہ وہ ان کی بڑی بہن مروہ کا بیٹا تھا لیکن اس بات سے انجان نہیں تھی کہ باپ کی فطرت کا ہے ماہم کی طبیعت وہ نظر انتاز کیے جو ماہم کو فیصلہ کم سزا زیادہ لگی لیکن انکار کی حمد نہیں تھی جس وجہ سے وہ اب تک انکار کر دیائی تھی اب وہ وجہ ختم ہو چکی تھی اپنا فیصلہ سنا کے وہ کمرے سے نکل گئیں ملازمہ کے ہاتھ ناشتہ کمرے میں ہی بھیج دیا اور اب دوپہر کے دو بج رہے تھے اور وہ ایسے ہی تکیہ میں مو دیئے لیڈی تھی دروازہ ناک ہوا پر وہ ایسے ہی بینہ جواب دیئے لیڈی رہی جواب نہ پا کر بھی شاید باہر کوئی ڈھیڑ تھا جو بار بار دروازہ ناک کر رہا تھا وہ جنجلا کر اٹھی آ جاؤ جوابن دروازہ کھول کر تنزیل اندر آیا تم کیوں آئے ہو دوپٹا اڑھے سادھا لہجے میں پوچھا اپنی پیاری کزن کو دیکھنے کل بہت غصے میں تھی اس لئے سوچا آج بات کرلوں بیٹھ کے سامنے سوفے پر بیٹھتے کہا کل کے لئے سوری میں زیادہ ہی روڈ ہو گئی تھی پنزیل کو دیکھتے اس نے سنجیدگی سے کہا تم ٹھیک ہو اس کی آنکھوں کو بغوڑ دیکھتے پوچھا جو سوچ کے چھوٹی چھوٹی ہو گئی تھی تمہیں کیسی لگ رہی ہوں الٹا سوال کیا بے وقوف لگ رہی ہو مہم کو لگا اس نے مزاک کیا پر اس کے تاثرات سنجیدہ تھے اس بات کا مطلب کیا سمجھوں میں جوابن سنجیدگی سے پوچھا یہی کہ تم بے وقوف ہو جو رو رو کر آنکھیں خراب کر لی ہیں تو جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد مجھے ہسنا چاہیے تیکھے لہجے میں پوچھا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ انجان بنتے وہ مہم کو غصہ دلا گیا تمہیں نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے زیادہ معصومت بنو دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ بولتے ہوئے وہ رو دی کس نے کیا ہے دھوکہ تمہارے ساتھ اب کے سوال پر مہم کا دل کیا وہ تنزیل کا مو توڑتے پر ضبط کر گئی عرش نے چبھا کر کہا دھوکہ اس نے تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تم نے خود اپنے ساتھ کیا ہے مہم کیا مطلب ہے تمہاری بقواس کا غصے سے پوچھا اچھا چھوڑے ایک بات بتاؤ تمہیں عرش سے محبت کیوں تھی اب اس سوال کا مقصد نظریں پھیڑتے کہا کیونکہ وہ بہت پوزیسف ہے اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے بہت حساس ہے اسے آئمہ رائمہ اور خنسہ کی طرف کسی کا دیکھنا بھی برداش نہیں نہ ان کا کسی دوسرے کی طرف دیکھنا برداش ہے یہی وجہ تھی نا تنزیل نے خود ہی وجہ بتائی جو اکثر وہ مہم کے مو سے سنتا آیا تھا مہم نے بس اتنا ہی کہا کیا تمہیں یہ پہلے نہیں بتاتا کہ وہ خنسہ کے لیے بھی اتنا ہی حساس ہے اس سے بھی محبت کرتا ہے تنزیل کے سوال پر اس نے اس بات میں سر ہلایا کیا اس نے تم سے ایسا کبھی کہا کہ وہ خنسہ کو بہن کے نیت سے دیکھتا ہے یا اسے بہن سمجھتا ہے اب کیا اس نے نفی میں سر ہلایا پھر تم کیوں نہیں سمجھی اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ خنسہ سے محبت کرتا ہے غصے سے کہا بتایا تو اس نے ابھی بھی نہیں اس نے تو ابھی نہیں کہا کہ وہ خنسہ سے محبت کرتا ہے ابھی بھی تم نے خود محسوس کیا اس کی باتوں سے تم شاید پہلے بھی محسوس کرتی تھی لیکن یہ اگنور کرتی تھی اس میں غلطی تمہاری تھی مہام خاموش رہی اچھا ایک اور بات بتاؤ وہ تمہارے لئے کبھی اتنا حساس ہوا جتنا ان تینوں کے لئے ہے کبھی اس نے تم پر کوئی پابندی لگائی مہام نہیں تو پھر تمہیں کیوں محسوس ہوا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے جبکہ تم نے خود کہا کہ وہ جن سے محبت کرتا ہے ان کے لئے بہت حساس ہے جواباً وہ پھر خاموش رہی اچھا سب چھوڑو یہ بتاؤ اگر تمہاری اس سے شادی ہو جاتی اور وہ تم سے کہتا کہ تم مجھ سے نہیں ملوگی تو کیا تم کرتی تنزیل نے سکون سے سوفے سے ٹیک لگاتے پوچھا کیوں منا کرتا وہ کزن ہو تم میرے پرکر کہا شوہر ہوتا اگر کہہ دیتا مجھے تمہارا تنزیل سے ملنا پسند نہیں اس کے سامنے مت جایا کرو اس سے بات مت کیا کرو پھر وہ کیوں ایسی بے تکی بات کرتا کزن ہو تم میرے بچپن سے ساتھ رہے ہیں ہم بات یہ نہیں وہ کیا کرتا اگر وہ منا کرتا تو تم کیا کرتی میں اس کی بات نہیں مانتی ماہم نے سچائی سے کام دیا تنزیل مسکرائی جو چیز دیکھنے میں آپ کو اچھی لگے لازمی نہیں آپ کے لئے اچھی ہو اس کا دوسروں کے لئے پوزیسف ہونا تمہیں اچھا لگتا ہے پر جب وہی تمہارے ساتھ ہوتا تم برداشت نہیں کرتی اس دن اس نے صرف یہ سنا تھا کہ میں خنسہ سے ملا ہوں تو اس کا رنگ بدل گیا تھا جبکہ یہ معمولی بات تھی جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے بس انسان سمجھتا نہیں ہے اس لئے رونا بند کرو اور شکر کرو ورنہ جیسے ابھی رو رہی ہو بعد میں ساری زندگی روتی تنزیل کی باتوں پر وہ خاموشی سے تنزیل کو دیکھنے لگی اور پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے رو دی یہ اتنا آسان نہیں ہے روتے ہوئے کہا مشکل بھی نہیں ہے سنجیدگی سے کہا مما میری شادی کہیں اور کر نہیں ہے روتے ہوئے کہا تو یہ تو اچھی بات ہے کیا ساری عمر ایسے ہی بیٹھی رہو گی شادی نہیں کرو گی یہ تو اچھی بات ہے گھر سے ایک بلا جائے گی تنزیل نے ہستے ہوئے کہا ماں ہم نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے اسے گھوڑا اگلے دن ارچ نے منیجر سے بول کر بہترین ماہر نفسیات کا معلوم کیا ان سے اپائیمنٹ لی اپائیمنٹ اگلے دن تپہر بارہ بجے کا ملا منشاہ خنسا کو سمجھا چکی تھی پہلے تو وہ یہ سن کے روئی اور منشاہ کے ساتھ رائما ایما کو بھی یقین دلایا کہ وہ پاگل نہیں ہے اور ماہر نفسیات کے پاس نہیں جائے گی لیکن منشاہ کے پیار سے سمجھانے سے مان گئی اگلے دن منشاہ کے ساتھ وہ ارچ کے بتائے ہسپیٹل پر آئی ارچ ان کے ساتھ نہیں تھا کیونکہ کل کے بعد اگر وہ خنسا کے سامنے آتا تو وہ دیکھتے ہی روتی یا ممکن تھا کہ واپس بھی ہوش ہو جاتی میں سمجھ گئی مسٹر دیوان آپ بے فکر آئیے میں ان کو بہت نرمی سے ٹریٹ کروں گی اور ہمارے پاس مریض کو نرمی سے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے ڈاکٹر صدرہ نے نرمی سے کہا وہ مریض نہیں ہے ڈاکٹر ارچ نے بے چینی سے کہا مسٹر دیوان جب تک ہم مریض کو مریض نہیں سمجھیں گے ان کا علاج نہیں کر سکتے اور اگر وہ مریض نہیں ہے تو آپ انہیں یہاں کیوں لائے ہیں ان کی بات پر ارچ نے پہلو بدلا بخار ہوتا ہے یا کوئی دوسری بیماری تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ٹھیک لیکن ماہر لفظیات کے پاس آنا یا کسی کو لانا آپ لوگ گناہ کیوں سمجھتے ہیں یہ بھی مرس ہے ہر ہسپیٹل کی طرح یہاں بھی علاج ہی ہوتا ہے ان کو ارچ کا ایسا رویہ برا لگا تھا آئی ایم ساری میں بس اتنا کہنا چاہ رہا تھا وہ بہت حساس ہے بہت زیادہ وہ نئے لوگوں کو دیکھتے ہی سہم جاتی ہے ڈونٹ وری اللہ نے چاہا تو جب ان کے سیشنز کمپلینٹ ہو گئے تو نئے ہو یا پرانے وہ سب سے خود اعتمادی سے نہیں بہیں گی ڈاکٹر صدرہ نے مسکرا کر کہا جوابن ارچ بھی مسکرایا میری ایک اور ریکویسٹ تھی آپ بلا ججک ہو کر کہیں میں چاہتا ہوں اس کے تمام سیشنز میرے سامنے ہوں سوری مسٹر دیوان ایسا ممکن نہیں آپ نے خود بتایا وہ آپ سے بہت ڈردی ہیں اور میں ٹریٹمنٹ میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی دو ٹوک انداز میں قطیت سے کہا آپ چاہیں تو ان کے سیشنز سن سکتے ہیں ارچ کو خاموش دیکھ کر سوچتے کہا کیسے کیا یہ ممکن ہے جی ممکن ہے آپ مجھ سے کال پر کنیکٹ رہ سکتے ہیں میں اپنا سیل درمیان میں رکھ دوں گی ان کی بات پر ارچ نے اس بات میں سر ہلایا کچھ اور باتیں ہوئیں پھر نرس نے آ کر بتایا کہ خنسہ آ چکی ہیں ارچ روم سے باہر نکلا تو خنسہ اور منشا سامنے ہی کھڑی تھی وہ جو پہلے سے ہی بری طرح نرویز تھی ارچ کو دیکھتے مزید سہم گئی ارچ بینا کچھ بولے اس کے سامنے سے گزر کر پیچھے بینچ پر بیٹھ گیا منشا نے اسے کمرے میں بھیجا لیکن اس نے اکیلے جانے سے انکار کر دیا لیکن منشا کے بار بار سمجھانے پر وہ مان گئی مان جانے کی ایک وجہ ارچ بھی تھا جو وہیں پیچھے بیٹھا تھا اسلام علیکم آجو ڈاکٹر سیدرا نے اسے نم آنکھوں سے دروازے کی پاس کھڑا دیکھ کر مسکرا کر اسے اشارے سے اندر آنے کو کہا مگر وہ بینا جواب دیئے ویسے ہی کھڑی رہی ڈاکٹر سیدرا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور خنسہ کے پاس آئی ان کے پاس آنے پر وہ نرویز ہوتی اور پیچھے ہوئی پر باہر نہ جا سکی کیونکہ باہر ارچ تھا آجو یار میں بھی پہلے ایسے ہی ڈرتی تھی کسی نئے انسان کو دیکھ کر جسٹ ریلیکس ڈاکٹر سیدرا بازو سے تھام کر اسے ٹیبل کے قریب لائیں اور کرسی پر بٹھایا اور خود اپنی کرسی پر بیٹھنے کی جگہ خنسہ کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں بہت پیاری ہو ماشاءاللہ سے نام کیا ہے تمہارا بلکل دوستانہ انداز میں پوچھا خنسہ ماشاءاللہ سے نام بھی بہت پیارا ہے مسکراتر کہتے وہ خنسہ کے ہاتھوں کو دکھنے لگیں جو ہلکے ہلکے کام پر رہے تھے آگ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے پیار سے پوچھا نن نہیں ادھر ادھر دیکھتے وہ بس اتنا ہی بولی لگنا بھی نہیں چاہیے میں اتنی خوفناک بھی نہیں دیکھتی کہہ کر وہ خود ہی حسین ایسے ہی بیٹھے وہ خنسہ سے نارمل گفتگو کرنے لگیں اس سے پڑھائی کے مطلق پوچھا دوستوں کا پوچھا پسندیدہ کھانا پوچھا پسندیدہ رنگ اس کو جو جو پسندہ پوچھا پہلی ملاقات میں جو کوئی بھی شخص کسی دوسرے سے پوچھتا ہے ڈاکٹر نے وہی پوچھا ایک گھنٹے کی گفتگو میں وہ ریلیکس ہو چکی تھی انہوں نے کہیں سے بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے یا پھر خنسہ کوئی مریض اب تو ہم دوست ہیں نا ڈاکٹر صدرہ نے اس کے آگے کافی کا کب بڑھاتے پوچھا جی خنسہ مسکرائی ہم یہ ہوئی نا بات ویسے مسکراتی ہوئی اور پیاری لگتی ہو تو پھر ایسی رونی شکل کیوں بنا کے رکتی ہو مسکراتی کیوں نہیں ہو ڈاکٹر صدرہ نے دوستانہ انداز میں پوچھا جوابن وہ نظریں چکا گئی کمرے کے باہر بیٹھا کان میں بلوٹوٹ لگائے آرش کا شدت سے دل جہا کہ وہ اسے مسکراتا ہوا دیکھے دیکھے کہ وہ مسکراتی ہوئی کتنی پیاری لگتی ہے اچھا چھوڑو اب آپ میری دوست ہو میں مسکرانا ہسنا بولنا سب سکھا دوں گی ڈاکٹر صدرہ کی بات پر وہ پھر مسکرائی اچھا بتاؤ مجھ سے دوستی کر کے خوشی ہوئی جی مجھے بھی بہت ہوئی اس لئے آئندہ آپ کو دوست کی بات بھی ماننی ہے خنسہ جی میری اتنی لمبی لمبی باتوں کا اتنا سا جواب ڈاکٹر صدرہ نے مو بنایا میں میڈیسن لکھ کر دوں گی آپ کو وہ پابندی سے لینی ہے وہ کسی دوسری چیز کی نہیں صرف وائٹامین کی ہیں ڈاکٹر کی بات پر اس نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلایا گوڈ کچھ لکھنے لگیں تھوڑی اور بات کر کے انہوں نے اسے جانے کی اجازت دی ان سے اجازت ملنے پر خنسہ باہر چلی گی اور اس کے باہر نکلنے کے بعد ارش اندر آیا اسلام علیکم اندر آ کر سلام کیا والیکم سلام مسٹر دیوان بیٹھئے پروفیشنل انداز میں کہا تھوڑی دیر پہلے جو خنسہ سے بات کرتے وقت لہجے میں شہد سی مٹھاس بھولی تھی وہ خنسہ کے جاتے ہی ختم ہو چکی تھی ارش خاموشی سے انہیں منتظر نظروں سے دیکھنے لگا وہ نارمل نہیں ہے مسٹر دیوان ارش نے لب بھیجے اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ انہیں صحیح وقت پر لے آئے ان کی جو کنڈیشن ہے اس لحاظ سے ممکن تھا کہ وہ نص پھٹ کے مر جاتی یا پاگل ہو جاتی ان کی بات پر ارش کا دل حلق میں آیا مسٹر دیوان مجھے نہیں پتا گھر میں آپ کا رویہ کیسا ہے لیکن جیسا بھی ہے آپ کو اپنا رویہ بہت دوستانہ کرنا پڑے گا لہجے میں مٹھاس اور محبت گھلنی پڑے گی ان کو پیار کیر اور دوست کی ضرورت ہے اس طرح کے مسائل انہیں لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو اپنی سوچ اپنے احساسات کو اپنے اندر قید رکھتے ہیں ہر چیز کی ایک اہلیت ہوتی ہے جب وہ حدود ختم ہو جائے تو یہی ہوتا ہے ایسا رویہ اختیار کرنے کے لیے تو مجھے بھی سیشنز لینے پڑیں گے وہ زرے لب بڑھ بڑھایا آپ نے کچھ کہا جی میں پوری کوشش کروں گا سنجیدگی سے کہا یہ سیشنز صرف ہاسپیٹل تک نہیں ہوں گے مسٹر دیمان رات میں بھی ہو سکتے ہیں اور دن میں بھی کسی بھی وقت آپ کو ان کو موبائل دلا دیں ابھی نقصان برداشت کی مہینہ بھی نہیں ہوا وہ پھر بڑھ بڑھایا آپ نے کچھ کہا it's okay مسٹر دیمان ان کو جیسے سہولت ہو ڈاکٹر صدرہ مسکرا کر کہتی واپس کاغذ پر کچھ لکھنے لگی لکھنے کے بعد کاغذ ارش کی جانی بڑھایا یہ میڈیسن انہیں پابندی سے دینی ہے ٹائمنگ ساتھ لکھتی ہے ارش نے اس بات میں سر ہلاتے پرچہ اٹھایا اور اگلے سیشن کا پوچھ کر سلام کر کے باہر نکل گیا منشاہ اور خنسا پہلے ہی جا چکی تھی خنسا وہ تینوں گھر کے پچھلے حصے میں بنے سٹور میں گھسی رائمہ آئیمہ کے بچپن کے کھلونے تلاش کر رہی تھی ان کا کمرہ جو بڑے ہونے کے ساتھ سادہ ہو گیا تھا اسے اب واپس فیری ٹیلز کی طرح سجانا چاہتی تھی اس لیے سب سے پہلے اپنی تمام گڑیاں تلاش کر رہی تھی جن میں سے اب تک صرف چار ملی تھی ارش کے پوچھنے پر منشاہ نے انہیں بتایا تھا کہ وہ تینوں سٹور میں ہیں پہلے تو اسے غصہ آیا کہ وہ تینوں سٹور میں کیوں ہیں اور پھر ڈاکٹر صدرہ کی بات یاد آتے خود پر ضبط کیا جبکہ مسکرانہ بہت زیادہ مشکل لگ رہا تھا جان کر کے مسکرانہ سٹور میں آیا تو وہ تینوں ہی اسے وہاں نظر آئیں پر سامان کے پیسے سے آواز آ رہی تھی تو دو قدم سٹور کے اندر آ کر پکارا اندر آتے ہی اسے گھٹن کا احساس ہوا ارش کی آواز پر وہ تینوں ہی اچھنی تھی اور بدقسمتی سے خنسہ اور رائمہ جو ساتھ تھیں ان کا سر ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر گری راڈ سے ٹکرایا اور سر مسلتے ان کے موہ سے عجیب آوازیں نکلیں جسے دیکھ کر ارش کو ہسی تو نہیں آئی پر پھر بھی آواز کے ساتھ ہسا رائمہ اور خنسہ نے بے ساختہ اپنے سر کو چھوڑ ارش کو دیکھا جو کچھ ایسی ہی حالت آئیمہ کی بھی تھی میں کیوں ہسا دل میں سوچتے اس کی مزارہت سمٹی اور وہ ان تینوں کو دیکھنے لگا آج سے پہلے اتنی عجیب سیچویشن اس پر نہیں آئی تھی دو سیکنڈ کے لئے دل کیا باہر بھاگ جائے اسے دیکھنے پر خنسہ فورا نظریں چھکا گئے جبکہ رائمہ آئیمہ اب بھی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی یہ یہاں کیا کر رہی ہو اس کا لائچہ لڑ کھڑایا رائمہ آئیمہ کی نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھی ہم اپنی ڈولز لینے آئے تھے اپنا کمرہ سجانے کے لئے نائمہ نے ہاتھ میں پکڑی گڑیاں دکھاتے کہا بائدہوے یہ میری ڈولز تھیں رائمہ کی ہاتھ سے گڑیاں لیتے مسکرا کر کہا ایک بار پھر وہ دونوں سے حیرت سے گھرنے لگیں آج وہ جھٹکے پر جھٹکا دینے پر تلا تھا گڑیاں لڑکیوں کی ہوتی ہیں آئیمہ نے کہا یہ کہاں لکھا ہے کہ گڑیاں صرف لڑکیوں کی ہوتی ہیں لڑکوں کی بھی ہوتی ہیں جیسے تم تینوں میری ہو اب کے دونوں کا مو کھل گیا وہ بینا پلکیں چھپکے عرش کو گھر رہی تھی خنسا کی کیفیت بھی عجیب ہو رہی تھی یہاں بہت ڈسٹ ہے گرمی ہے باہر چلو ان کے گھرنے پر گڑیاں واپس رائمہ کے ہاتھ میں پکڑاتے مڑ گیا مڑتے ہی اس نے ایک گہری سانس چھوڑی جسے بہت بڑی مشکل سے نکلا ہو پورا دن آفیس میں وہ ڈاکٹر صدرہ کی باتوں کو سوچتے رہے تھے خنسا کے بارے میں جو انہوں نے بتایا وہ نظر انتاز کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور دوسرے پہلو سے سوچا جاتا تو وہی کنڈیشن رائمہ آئیمہ کی بھی ہو سکتی تھی کیونکہ وہ بھی اسی ماحول میں رہتی تھی ان دینوں کے لیے اسے لازمی خود کو تھوڑا بدلنا تھا جو اسے بہت زیادہ مشکل لگ رہا تھا وہ تو ان سے کام کے علاوہ کوئی بات میں نہیں کرتا تھا پھر ہسی مزاق اور دوستانہ رویہ تو بہت مشکل تھا اور اب پہلی کوشش پر ہی اسے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی بھائی رائمہ کے پکارنے پر وہ ہوش میں آیا نظر خنسا کے جھکے چہرے پر پڑی تو کوفت ہوئی دل میں سوال اٹھا کیا اس کی گردن میں ہڈی نہیں ہے جو سیدھی نہیں رہتی آپ یہاں کیوں آئے تھے اور خنسا آپی کو کیوں پکارا تھا رائمہ کے یاد دلانے پر وہ سوچنے لگا وہ یہاں آیا کیوں تھا اوف ڈکٹر صدرہ ایسا رہا تو خنسا کے ٹھیک ہونے تک میں پاگل ہو جاؤں گا موں میں بڑھ بڑھایا جی دونوں نے سوالیاں نظروں سے دیکھا تیار ہو جاؤ ہم باہر چلیں گے بول کے وہ وہاں سے نکلنے لگا مزید ان کی نظریں برداشت کرنا محال تھا ہم سے مراد کون کون آئیمہ نے فوراں پوچھا تم تینوں اور میں لب بھینچے کہا اسے آئیمہ رائمہ پر سخت غصہ آیا آپ بھی ابکہ رائمہ نے حیرت سے کہا جواباً ارشن غصے سے گھرا رائمہ ساری نظریں چھکا کے کہا کہاں جا رہے ہیں ویسے آئیمہ نے جاتے جاتے پھر پوچھا سختی سے آنکھیں مجھ کے وہ گہری سانس لیتے مڑا جہنم میں سنجیلگی سے کہا اس کی بات پر وہ دونوں واپس اسے دیکھنے لگیں لیکن اس بار چہرے کے تاثرات بجھے ہوئے تھے آج پہلی بار اس نے ان کا بجھا ہوئے ہوا چہرہ دل سے محسوس کیا تھا ابھی اپنی بات سے پہلے ان دونوں کے چہرے پر وہ شرارت محسوس کر سکتا تھا جہنم میں جانے سے تو رہے آئس کریم کھانے جا رہے ہیں واپسی پر خنسہ کو موبائل بھی دلانا ہے مسکرہ کر کہتے ساتھ وہ فرن وہاں سے چل دیا جیسے جیسے بڑھا پا آ رہا ہے دماغ چل رہا ہے ان کا آئیما نے مزاک اڑاتے کہا ویسے بول کیسے رہتے جیسے تم تینوں میری گڑیا ہو کیا انہوں نے واقعی یہ کہا تھا یا ہمارے کان بجے رائما نے تشویز سے پوچھا کہا تو یہی تھا بول تو نہیں وہ دماغ چل رہا ہے بلکہ سب چھوڑو پاگل بھائی خنسہ آپی کو موبائل دلارہے ہیں اچانک یاد آتے خوشی سے اچھلتی ارادے سے چھوہ بھی تو آئیما نے سنجیدگی سے خبردار کیا میں کیوں غلط ارادے سے چھوگی خنسہ نے گھورا ہاں آپ چھویں گی نہیں توڑ دیں گی رائما نے بھی تائید کی جوابن خنسہ نے گھورا ایسے مت گھنے جلدی سے تیار ہو جائیں میں نہیں جانا چاہتی رونی صورت بنا کے کہا اکھے مرزی ہے بھائی کو جا کر منع کر دیں کندے ہو چکا کر وہ دونوں آگے کی طرف بڑھ گئے خنسہ کو مجبرون ان کے ساتھ جانا پڑا تھا کیونکہ ارش کو منع کرنے کی ہمت نہیں تھی رائما آگے ارش کے ساتھ بیٹھی تھی اور آئیما پیچھے خنسہ کے ساتھ آئس کریموں لوگ کھا چکے تھے اور اب دونوں موبائل کے لیے اکسائٹڈ تھی موبائل مارکٹ سے تھوڑا دور گاڑی رو کر ارش نے انہیں اندر رہنے کی ہدایت دی اور چلا گیا رائما مجھے لگتا ہے ہمارے دن پورے ہو گئے ہیں آئیما نے عجیب سے لہجے میں کہا کیوں آئیما سب ہماری خواہشات کے مطابق ہو رہا ہے ناغین ڈرامے جیسے کامینی دیوی جیسے ہمارے بھائی رشی کیے بی جیسے پولائٹ ہو رہے ہیں بینا کچھ کہے موبائل واپس آ رہا ہے سکول سے آیا لیٹر جن کی طرح غائب ہے تمہیں کیسے پتا چلا وہ لیٹر غائب ہو گیا رائما صدی ہوئی یار اکل کی بات ہے اگر وہ لیٹر بھائی پڑھ چکے ہوتے تو کیا ابھی ہمیں آئس کریم کھلاتے بلکہ اسی آئس کریم میں زہر ملا کر دے 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 ہاں یہ تو ہے ویسے بھائی کے ساتھ بھارانے میں کتنا مزہ رائما کہتے کہتے رکھی جب نظر سامنے روڈ پر پڑی جہاں گری کلر کی سوٹ میں کوئی دوسرے روڈ پر گرا ہوا تھا لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے وہ بوجود چھپ چکا تھا پر روڈ پر دور سے نظر آتا خون رائما کی بات موہ میں ہی دبا گیا تھا وہ سکتے کے حالت میں روڈ کو دیکھ رہی تھی کیا ہوا اس کی نظروں کا زاویہ دیکھتے اس نے سامنے دیکھا جہاں لوگوں کی بھیڑ لگی تھی بھائی بھائی سکتہ ٹوٹتے ہی وہ ہکلاتی ہوئی بولی آنکھیں لمحے میں آنسوں سے بھری تھی کیا ہوا ابکہ اس کو اس طرح روتے دیکھ خنسہ کا دل بھی ڈرہا بھائی کہتے ہی وہ گاڑی سے نکل کر باہر بھاگی اس کی بات اور لوگوں کو دیکھتے آئیما رائما کی بات سمجھتے خود بھی گاڑی سے نکلتے اس سمت بھاگی خنسہ کالی گاڑی میں بیٹھے روڈ پار دیکھنے لگی جہاں رائما اور آئیما جا رہی تھیں دل کو پہلے ہی ڈرتا تھا پر اب خوف سے لرزنے لگا تھا رائما کی بات کا مطلب اسے بھی سمجھا رہا تھا پر اس کے اندر اتنی حیمت ہی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر باہر جا سکے وہی روتے ہوئے بیٹھی وہ پاؤں اوپر کر کے گھٹنوں میں سر دے گئی آنکھیں میتے وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ وقت اور حالات سے چھپ جائے گی وہ دونوں بھاگتے ہوئی گئی تھی اور روڈ پر لوگوں کا حجم چیڑتی ہوئی اس وجود تک پہنچیں لوگ اس وجود کو اٹھائے گاڑی میں ڈال رہے تھے ان کو وہ ارش لگا کیونکہ ارش نے بھی گری کلر کا سوٹ پہنا تھا اور وہ شخص پیچھے سے ارش جیسا ہی لمبا چھوڑا تھا اس سے پہلے وہ مزید آگے بڑھ دیں کہ سینے رائمہ کو بازو سے پکڑ کر کھینچا وہ جھٹکے سے مڑی پیچھے دیکھنے لگی سامنے ہی ارش غصے سے جبڑے بھیجے دونوں کو دیکھ رہا تھا آئمہ بھی مر کر حیرت سے اپنے سامنے کھڑے ارش کو دیکھ رہی تھی اس سے پہلے ارش کچھ کہتا یا انہیں اپنے ساتھ گھسیڑتا رائمہ بینہ جگہ کی پرواہ کیے اس کے سینے سے لگ گئی اس کے گرد بازو لپیٹے رو دی ابھی وہ سمجھ بھی نہیں سکا تھا کہ آئمہ بھی اس کے بازو سے لپڑ گئی غصہ حیرت میں بدلا اور وہ دونوں کے سروں کو دیکھنے لگا پھر نظر سامنے روڈ پر پڑی جہاں بہت لوگ کھڑے انہیں ہی دیکھ رہے تھے وہ مارکیڈ کے سامنے کا روڈ تھا جہاں رش زیادہ رہتا تھا رائمہ آئمہ نرمی سے الگ کرنا چاہا ہم سمجھے تھے وہ وہ آپ تھے رائمہ نے الگ ہوتے ہتیلی سے اپنی آنکھیں ساف کی کون نہ سمجھی سے پوچھا جس کا ایکسینٹ ہوا آئمہ اب بھی اس کے بازو سے لگی تھی اس کی بات سنتے ارشنوں سے خود سے الگ کیا اس کو جو انہیں مردوں کے درمیان دیکھ کر شدید غصہ آیا تھا اب دل میں اتنا ہی پیار آ رہا تھا محبت تو مونے سب سے زیادہ کرتا تھا اور بچمن سے کرتا تھا لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ دونوں بھی اسے محبت کرتی ہیں اس وقت اسے خنسہ کی غیر موجود کی شدت سے چوبھی تھی کیا اس نے ایکسینٹ نہیں دیکھا تھا یا ارش کے مرنے سے اسے بھی فرق نہیں پڑتا تھا رونا بند کرو شاباش وہ میں نہیں تھا میرے پاس اتنی پیاری گڑیاں ہیں مجھے اتنا پیار کرتی ہیں پھر مجھے کیسے کچھ ہو سکتا ہے جس سے ان کی محبت چھل گئے ان کو لیے وہ گاڑی تک آیا اور دونوں واپس گاڑی میں بیٹھیں اب رونا بند ہو چکا تھا اس وقت آئیما آگے اور رائیما پیچھے بیٹھی ارش ڈرائمنگ سیٹ پر بیٹھا اور تھیلی میں سے موبائل کا ڈبا نکالنے لگا اب اسے رائیما آئیما کا رییکشن بھی دیکھنا تھا وہ بہت اچھے سے جانتا تھا اس کی بہنیں اتنا کیوں چہچہا رہی ہیں اب جب ان کو پتا چلتا کہ خنسہ کو ٹیچ نہیں بلکہ چھوٹا بٹن والا موبائل مل رہا ہے تو چہرے دیکھنے لائک ہوتے آپی کیا ہوا خنسہ کو دیکھتے رائیما نے فکر مندی سے پگارا اور خنسہ کے قریب ہوئی آئیما اور ارش بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے آپی کچھ نہیں ہوا بھائی کو وہ کوئی اور تھا خنسہ نے چہرہ اوپر اٹھایا تو پورا چہرہ آنسوں سے تر تھا رائیما اس کی آنسوں پہنچتے اسے چک کروانے لگی جبکہ ارش حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا وہ اس کے لئے رو رہی تھی کیا واقعی خنسہ جو ارش سے اتنا ڈرتی ہے کیا مخاطب ہونا تو دور کی بات وہ جواب تک نہیں دے پاتی وہ اس کے لئے رو رہی ہے دل ایک دم خوشگوار حیرت سے دھڑکا مسکرا کر وہ سیڑ سے پشت لگائے آنکھیں مون گیا رائیما اور ارائیما اسے چک کروانے ہی تھی کچھ دیر بعد سب نارمل ہوا گاڑی میں خاموشی ہوئی تو ارش نے آنکھیں کھل کر دیکھا وہ تینوں نارمل ہو چکی تھی ارش نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی تھوڑی دیر بعد شاپر پیچھے کی طرف بڑھایا جسے رائیما نے فوراں سے تھام دیا وہ جانتی تھی اندر موبائل تھا جلدی سے کھول کر موبائل نکالا اور پھر جو موبائل کا ڈبا سامنے آیا وہ ایک بار پھر صدمے میں چلی گئی کچھ ایسی ہی حالت آئیما کی بھی تھی لیکن دل پر پتھر رکھتے دبا کھولا تو ایک اور صدمہ اندر موبائل ہی نہیں تھا اس میں تو موبائل ہی نہیں ہے حیرے سے پوچھا میں نے کب کہا اس میں موبائل ہے موبائل یہ رہا جیب سے موبائل نکالتے پیچھے دیا پانچ انچ کا چھوٹا سا بٹن والا موبائل دیکھ کر ان کے لیے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو گیا موبائل رہا کے ہاتھ میں تھا جب بجنا شروع ہوا سکرین پر ڈاکٹر صدرہ کا نام جگ مگا رہا تھا رہا جانتی تھی وہ خنسہ کی ڈاکٹر کا فون ہے اس لیے خنسہ کے آگے بڑھا دیا ہیلو فون اٹھاتے ہی آواز آئی وہ کنفیوز سے سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کرے کیونکہ گاڑی میں ارش بھی تھا بات کرنے مشکل ہوتی لیکن بار بار ڈاکٹر صدرہ کے ہیلو کہنے پر اسے بھی کہنا پڑا پھر تمام راستہ وہ ہلکی آواز میں ہم ہاں جی میں ڈاکٹر صدرہ کی باتوں کا جواب دینے لگی دیکھا تم نے میں بلا وجہ سوچ رہی تھی وہ بدل گئے کیسے ہمارے زخم ادھڑی ہیں انہوں نے جب سے گھر آئی ایک لمحے کو چین نصیب نہیں ہوا تھا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پہلے دلائیا اتنا اونچا پھر اب اتنا گرا ہوا موبائل کو لے کر دونوں دکھی تھے یہ موبائل خنصہ پی توڑے نہ توڑے میں توڑ دوں گی رائیما نے غصے سے کہا آئیما ہم ویسے ایک بات ہے ہم کو زیادہ ہی ایموشنل نہیں ہو گئے تھے آئیما نے شرمندگی سے پوچھا ہاں مجھے بھی سوچ کر کافی عجیب لگ رہا ہے پتہ نہیں اب بھائی کے سامنے کیسے جائیں گے کیا سوچ رہے ہوں گے وہ ہمارے بارے میں رائیما نے بھی پریشانی سے کہا اس وقت جذبات میں وہ روتے ہوئے عرش کے گلے تو لگ گئی تھی پر اب سو سوچ کر برا حال ہو رہا تھا ویسے پورا انڈین ڈرامے والا سین تھا نا آئیما شوخ ہوئی ہاں تھا تو ویسے ہی ہے کاش کوئی ریکارڈ کر لیتا رائیما نے بھی آہ بھری ویسے ہم روئی کیوں تھے اگر بھائی نہ ہو تو ساری پابندیاں ہٹ جائیں گی آئیما جو کب سے یہی بات سوچ رہی تھی بولو تھی دماغ خراب ہے چمار لگاؤں گی اللہ نہ کرے کچھ ہو رائیما فران غصہ ہوئی حد ہے میں کب بول رہی ہوں انہیں کچھ ہو میں تو بس یہی بول رہی ہوں کہ ہمارے دل میں ایسا کیوں نہیں آیا کیونکہ ہم بہت سخی ہیں اپنے خواہشات کے لیے کسی کے مرنے پر خوش نہیں ہو سکتے رائیما نشانے بے نیازے سے کہا اچھا سنو تمہیں پتہ ہے مجھے پیار ہو گیا ہے آئیما جو بیٹ کی چادر درست کرتے لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی کس سے بیٹ پر کودتے وہ لمحے میں اس کے پاس تھی لڑکے سے آئیما نے اسے گھورا مزاق کر رہی ہوں لیکن سچ کہوں تو مجھے تم پر ٹرس نہیں ہے اس لئے میں تمہیں بلکل نہیں بتاؤں گی شانے اچھکاتے آئیما اس کے پاس سے اٹھی مرضی ہے اور میں بھی تمہیں بتا دوں تمہاری فضول کو ہی سننے کا مجھے بھی بلکل شوق نہیں ہے اور اب اگر تم بتانا بھی چاہو تو میں تب بھی نہیں سنوں گی دوپٹہ درست کرتے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی اب مر تبدیل ہو چکا تھا اور لیٹنے کا ارادہ بھی میں بتانا چاہتی بھی نہیں دل جلانے والی مسکرہات اچھالتے وہ بیٹ پر لیٹ گئی جب یہ دوسری طرف آئیما کلس کر رہ گئی اتنا بھی مشکل نہیں تھا کمرے کی کھڑکی پر کھڑا وہ خود پر حیران تھا وہ یہ سوچ کر ہلکان تھا کہ وہ اپنا رویہ اتنا کیسے تبدیل کرے گا اسے یہ ناممکن لگ رہا تھا لیکن اب پہلی کوشش میں ہی اسے حساس ہو رہا تھا کہ یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے بس بہت عجیب لگ رہا تھا اسے خود پر ہسی آ رہی تھی خود کو وہ کوئی عجوبہ محسوس ہوا تھا جب وہ ان تینوں کے سامنے ہسا تھا اور پھر اس سے زیادہ عجیب ان کی نظریں پھر ان کے سوال خیر جو بھی تھا پر ایک چیز نے اسے بہت زیادہ خوشی دی تھی وہ تھی ان تینوں کی آنکھ میں آنسوں جو اس کو کھونے کے ڈر سے نکلے تھے سرشاری سے مسکرا کر اس نے گہری سانس لی اور بیٹ پر بیٹھ گیا پہلی کوشش میں ہی دل کی حالت بدر لڑی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک چھوٹے سے گھٹن زدہ کمرے سے نکل کر وہ کھلی فضاء میں جا رہا ہو اب وہ اپنے اندر اتنا اعتماد پا رہا تھا کہ آگے بھی وہ اپنی یہ کوشش جاری رکھ سکے البتہ رائیما آئیما کی موبائل کو لیتی روتی شکل اسے بار بار مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی سٹریس آف انیکسٹری کے اور کچھ اور ضروری ٹیسٹ ہوئے ہفتے میں تین دن انہوں نے ملاقات رکھی باقی دن فون پر سیشنز ہوئے ان تین دنوں میں سے ایک بھی دن اس کا سیشن کلینک میں نہیں ہوا تھا ایک دن پافی شاپ دوسرے دن پارک اور تیسرے دن خنسا کے کمرے میں فون پر ڈاکٹر صدرہ دن میں تین سے چار بار اسے فون کرتی تھی اور ان دو ہفتوں میں ڈاکٹر صدرہ سے وہ اتنا کلوز ہو گئی تھی کہ ان سے ہس کر مسکرا کر بات کرتی تھی اب بات ہاں ہاں جی سے اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ وہ خود سے ان سے سوال پوچھنے لگی تھی بات کرنے لگی تھی میڈیسن وہ پابندی سے لے رہی تھی اور ان دو ہفتوں میں اس میں اتنا بدلاؤ آیا تھا کہ وہ کسی کے سامنے کھڑے ہوتے کپ کپانا چھوڑ چکی تھی البتہ ڈر اب بھی ویسا ہی تھا اور عرش کے سامنے جاکر وہ بلکل پہلے جیسی ہو جاتی تھی لیکن جو بھی تھا اس کی اتنی تبدیلی ہی عرش کے لیے بائی سے سکون تھی اس کے اپنے رویے میں بھی فرق آیا تھا ان دو ہفتوں میں گھر میں مسکرانا اسے عام بات لگنے لگی تھی جس کا فائدہ رائمہ آئمہ نے خوب اٹھایا تھا وہ عرش کو مسکراتا دیکھ کر لمحے میں فری ہوتی تھی شرارتیں بھی پہلے سے بڑھ گئیں تھی جسے وہ نظرانداز کر رہا تھا صوفی کی پوسٹر ٹیک لگائے وہ پچھلے دنوں کو یاد کر رہا تھا جب بند آنکھوں میں وہ منظر نظر آیا جب خوف سے خنسہ بہو شوکر اس پر گری تھی اچانا کہاں کے کھول کر وہ سیدھا ہوا وہ اتنا لا پرواہ کیسے ہو سکتا تھا وہ لیٹر تو وہ بھولی گیا تھا جو خنسہ چھرانے آئی تھی میچے جھک کر بیٹھ کے نیچے دیکھا پر وہاں کچھ نہیں تھا کھڑے ہوتے اس نے منشاہ کو پکارا جی سر دو منٹ بعد منشاہ اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی بیٹھ کے نیچے سے کوئی لیٹر ملا تھا جی سر ملا تھا رائمہ آئمہ کے سکول کا اسواد میں سر ہلاتے کہاں ہے سٹڈی نوں میں رکھا ہے میں ابھی لاتی ہوں ارش کے ہاں میں سر ہلانے پر وہ سٹڈی میں گئی اور کچھ لمحے بعد ہی وہ لیٹر ارش کے آگے کیا ارش سے اجازت دے کر وہ واپس نیچے چلی گئی اور ارش لیٹر پکڑے سوفے پر بیٹھ گیا لیٹر کھول کر وہ جیسے جیسے پڑھتے گیا غصے سے اس کے دانت بھیج گئے لیٹر کو مٹھی میں مرورتے وہ اپنی کنپٹی مسلنے لگا کتنی شرم کی بات تھی کہ اس کل میں اس کی بہنوں کے پاس سے وہ چیز پکڑی گئی ان کو ان سب سے اتنا دور رکھنے کے بعد وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے وہ چیز لے لی پر لی کیسے جو بھی تھا پر اس وقت اسے ان دونوں پر بیندہا ہوسا آ رہا تھا پر ضبط کیے بیٹھا رہا ورنہ دو ہفتوں کی محنت ضائع ہو جاتی رائمہ آئمہ آپ کو سر بلا رہے ہیں منشاہ نے کہا تو دونوں نے کتاب سے نظریں اٹھا کر منشاہ کو دیکھا رائمہ کیوں آئمہ کہا کیوں بلا رہے ہیں یہ نہیں پتا اور اپنے کمرے میں ہیں وہ منشاہ کی کہنے پر وہ دونوں کتاب بند کر کے اٹھیں اب جب سے عرش کا رویہ بدلا تھا انہیں عرش کے سامنے جانے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا ہم آج ہیں دروازہ کھلتے آئمہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا وہ جو دروازے کو ہی دیکھ رہا تھا آنکھوں کے اشارے سے اجازت دی بڑی مشکل سے ایک گھنٹہ لگا کر خود کو نارمل کیا تھا اب اتنی جلدی تو آتنے نہیں بدلتی پر کافی حد تک وہ خود کو نارمل کر چکا تھا ورنہ دل کر رہا تھا کہ دونوں کو پورے دن ننگے پاؤں دھوپ میں چھت پر کھڑا رکھے اور اگلے دین دن تک کھانے میں بھی ٹینڈے اور چکندر کا سالن دے پر ایک تو ذہنی بیمار ہو چکی تھی پر باقی دوک نہیں کر سکتا تھا دونوں بینہ پوچھے اس کے سامنے بیٹھ پر بیٹھ گئے اور بیٹھ پر دونوں ہارٹ ٹیکر لیکس انداز میں مسکراتے ہوئے عرش کو دیکھنے لگیں کوئی کام تھا بھائی رائما نے پوچھا ہاں مجھے مشورہ چاہیے تھا ہاں میں سر ہلایا تھا کیسا مشورہ غیر معمولی سنجیدگی دیکھتے وہ دونوں بھی سنجیدہ ہوئیں مجھے مشورہ دو میں ایسا کیا کروں جو تم دونوں صدر جاؤ کچھ تو ایسا ہوگا جسے تم دونوں ٹھیک ہو سکو دونوں ہاتھوں کو بہاں ملاتے وہ سیدھا ہوتے آگے جھگا کہ کیوں آئیما نے لبوں پر زبان پھیڑتے پوچھا میں بہت پریشان رہتا ہوں مجھ پر تھوڑا رحم کرو بڑی ہو رہی ہو تھوڑی عقل استعمال کرو اگر تمہارے اتنے بڑے ہونے کے بعد بھی مجھے تمہاری طرف سے پریشان رہنا پڑے تو میں کہاں جاؤں پھر گھر دیکھوں آفیس دیکھوں میں انسان ہوں رائیما ایما کو اس کا یوں بیبسی سے کہنا اس کے غصہ کرنے سے زیادہ برا لگا ہوا کیا ہے بھائی ایم پی تھری کہاں سے خریدا تھا اس کے سوال پر ان کا حلق خوشک ہوا تھا تو کیا وہ لیٹر عرش کے ہاتھ لگ چکا تھا کہ کونسا ایم پی تھری بھائی ڈوبتے دل سے پوچھا سکول میں جو پکڑا گیا تھا وہ بھائی وہ وہ فیل وقت ان کو کوئی بہانہ سمن نہیں آرہا تھا کہ کیا کہیں کوئی بہانہ مت بنانا کیونکہ اس بات پر کوئی بہانہ بنتا ہی نہیں کہاں سے لیا کتنے کا لیا یہ میں نے نہیں رکھتا تم دونوں کو کیا لگتا ہے میں تم لوگوں کو دلا نہیں سکتا یہ چیزیں سکول میں لے جا کر تم دونوں اپنا ریکارڈ خراب کر چکی ہو دونوں خاموش نہیں ادھر آؤ ان کا نظر جھکا ہے خاموش دیکھ کر اپنے پاس بلایا ایسا نہیں ہوتا رائیما آئیما آپ جو آج اپنی شخصیت کو لے کر دکھاتے ہیں وہ ساری زندگی رہتی ہے سالوں کی بنائی عزت ایک غلطی کی وجہ سے ایک لمحے میں مٹی میں مل جاتی ہے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کل کیا تھے لوگ یہ دیکھنا ہے کہ آپ آج کیا ہو سکول میں ٹیچرز یہ نہیں بولیں گی کہ رائیما آئیما کے پاس پہلے ایم پی تھری نہیں ہوتا تھا وہ یہ بولیں گی کہ آج رائیما آئیما کے پاس ایم پی تھری ملا پیجر کی نظر میں میری نہیں تم دونوں کی ایمیج خراب ہوئی بچپن سے لے کر اب تک وہ سختی کر کے دیکھ چکا تھا آتھ تھکھار کر محبت سے سمجھا رہا تھا کہ کیا معلوم یہ نصفہ کام آ جائے اچھا بتاؤ کیا چاہیے میں لا کر دوں گا وہ دونوں نے حیرت سے ارش کو دیکھا موبائل چاہیے ایم پی تھری کیا چاہیے بتاؤ سنجیدگی سے پوچھا وہ دونوں سوچ میں پڑ گئیں کہ وہ تنز کا رائیہ واقعی پوچھ رہا ہے پر وہ اتنی بے وکوف نہیں تھی ارش اچانک کتنا مہربان ہونے سے تو رہا وہ بھی غلطی پر یقیناً تنز ہی کر رہا تھا بس انٹرنیٹ کا پاسورٹ ڈال دیں لیپ ٹاپ میں آئیما ابھی منع کرنے کا سوچی رہی تھی جب رائیما نے مطالبہ کر دیا آئیما کا دل کیا اس کا گلہ دبا دے ارش نے زب سے اسے دیکھا وہ جتنی محبت سے پیش آ رہا تھا وہ دونوں اتنا ہی فائدہ اٹھا رہی تھی ٹھیک ہے ڈال دوں گا پہلے یہ بتاؤ انٹرنیٹ پر کیا دیکھو گی اب یہ مت کہنا کہ پڑھائی کروں گی ڈرامے دیکھیں گے آئیما کی کچھ بھی بولنے سے پہلے وہ آگے آگے بول رہی تھی آئیما کو محسوس ہو رہا تھا ارش جلدی اپنے پرانے روپ میں آتے ان دونوں کو کمرے سے کیا گھر سے کیک آؤٹ کر دے گا کون سے ڈرامے رشی والا یا کرن والا یا پھر ناغن ارش کے سوال پر وہ دونوں ایک بر پھر ارش کو دیکھنے لگیں ان دونوں کو یقین نہیں آیا کہ ارش کو یہ بھی پتا ہے پر کیسے کیا وہ ان کے ہر عمل پر نظر رکھتا تھا اب کے آئیما کے ساتھ رائما کو بھی خوف محسوس ہوا معلوم ہے انسان جس ماحول میں رہتا ہے جو اپنے ایڈگیڑ دیکھتا ہے جیسی صحبت میں رہتا ہے اسے خود کو ویسا ہوتے وقت نہیں لگتا تم لوگ وہ ڈرامے دیکھتی ہو کیونکہ تمہیں وہ اچھے لگنے ہیں کل وہ تمہیں صحیح لگنے لگے گا اس کے بعد تمہیں وہ کرنے کو دل چاہے گا اور اس کے بعد تم بھی وہ کر جاؤ گی میں کس متعلق بات کر رہا ہوں تم دونوں اچھی طرح جانتی ہو دھکے چپے الفاظ میں اس نے گہری بات کی تھی جسے وہ دونوں بہت اچھی طرح سمجھی تھی گل فنینڈ بائی فنینڈ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے تم جو کرو گی اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن ایک وقت آئے گا جس وقت تم خود اپنے گزرے وقت پر پشتاؤ گی کیونکہ ان چیزوں کی اٹریکشن ایک مدت تک رہتی ہے جب تک آپ میں چور نہیں ہوتے اور ایسا ممکن نہیں کہ انسان جس ماحول میں رہے اس ماحول سے بچ سکے اور انسان اپنا ماحول خود بناتا ہے اپنی دوست خود چنتا ہے وہ دونوں بہت غور سے ارش کو سن رہی تھی اس بار نہ اس کے الفاظ سختے نہ لہ جا تم دونوں کی کیا عمر ہے ارش نے آخر میں پوچھا آپ کو نہیں معلوم آئیما نے حیرت سے پوچھا اس کے معصومیے سے پوچھنے پر وہ بے سختہ مسکرا دیا مجھے معلوم ہے بس دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں سولہ سال کے پر آئیما نے جواب دیا اسے سننا تھا ارش آگے کیا گئے گا اسے ارش کو سننا اچھا لگ رہا تھا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ سولہ سے بیس سال تک کی لڑکی ایمیچور ہوتی ہے اس عمر میں جو سنبھل جاتی ہیں وہ سنبھل جاتی ہیں اور جو خود کو نہیں سنبھال پاتی وہ بات میں اپنی نادانی میں کی غلطیوں پر پشتاتی ہیں لازمی نہیں ہے کہ کچھ برا ہی ہو جس پر پشتانا پڑے بس ایک عمر آتی ہے شرمینہ ہونے سے زیادہ برا ہوتا ہے میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ تم دونوں اپنے آپ کو سنبھال لو ابھی تم دونوں کے چار سال باقی ہیں ان چار سالوں میں خود کو سنبھال لو انشاءاللہ اس کے بعد تم خود پر فخر کرو گی لیکن ہم اب بڑے ہو گئے ہیں کارٹون موویز دیکھ کر بر ہو جاتے ہیں رائمہ کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی ارش نے گہری سانس لی ٹھیک ہے میں نیٹ کا پاسورٹ ڈال دوں گا بے بسی سے وہ بس اتنا ہی کہہ سکا حقیقت تو یہی تھی کہ اب وہ دونوں بڑی ہونے لگیں تھی اب زبردستی ٹھیک نہیں تھی ہم بس پاکستانی رامے دیکھیں گے پرامیس رائمہ نے اس کے بازوں سے چپکتے کہا ہاں وہ بھی اچھے بڑے لکھے والے منشاہ دیکھتی ہیں ان سے پوچھ لیں گے کون سے اچھے اچھے ہیں آئیمہ نے بھی تائد کی وہ مسکرائیہ چلو اتنا بھی ضائع نہیں گیا تھا اس کا بولنا تنزیل کافی کا بھاپ اڑاتا کپ ہاتھ میں پکڑے وہ چھت پر کھڑا تھا چہرے پر نہ ہٹنے والی مسکرائیہ نے آج کل آہاتہ کر لیا تھا اب بھی وہ کسی اور ہی دنیا میں گم مسکرائیہ رہا تھا جب پیچھے سے اس کی ماں نے پکارا جی ممہ کافی کا کپ منڈیر پر رکھتے وہ پیچھے مڑا خیریت تو ہے نا آج کل میں تمہیں بہت مسکرائیہ ہوا دیکھ رہی ہی ہوں آنکھیں چھوٹی کیے انہوں نے مشکوک نظروں سے گھرا کیا مسکراتہ ہوا اچھا نہیں لگتا جواباً اس نے چھڑا نہیں میری جان مسکراتے ہوئے اتنے پیارے لگتے ہو کہ نظر ہٹانے کو دل نہیں کرتا تنزیل نے مسکراتے ان کے گلد بازو ہائل کیا اور انہیں لیے چھت پر ٹہننے لگا ریلی ہستے ہوئے تصدیق چاہیے بلکل اور مجھے اس مسکرات کا راز بھی معلوم ہے انہوں نے جتایا تنزیل ہسا اچھا مجھے بھی تو بتائیں میری مسکرات کا راز راز چھوڑو بس یہ ہمیشہ قائم رہے یہ اہم ہے اس لئے میں نے ایک فیصلہ لیا ہے تاکہ ہمیشہ میرے بیٹے کے چہرے پر ایسے ہی پر رونک مسکرات رہے اچھا جی اور وہ فیصلہ کیا ہے اگر مجھے وہ فیصلہ منصور نہ ہوا تو کہیں نہ کہیں اسے اندازہ تھا کہ فیصلہ کس چیز کا ہو سکتا ہے وہ فیصلہ ہی ایسا ہے کہ تم انکار نہیں کر سکو گے اور فیصلہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے آج ماہم کا رشتہ مانگنے والی ہوں مجھے یقین ہے بھاوی منع نہیں کریں گی ان کی بات پر تنزیل نے سر اسفات میں ہلایا اور اسے یقین تھا کہ اس کی ممہ یہی بات کرنے والی تھی اب بتاؤں میرا فیصلہ قبول ہے انہوں نے شرارتی سا تنز کیا ان کی بات پر تنزیل ہز دیا پہلے کبھی آپ کے فیصلے سے اختلاف ہوا ہے جو اب ہوگا ہاں ہاں صحیح اس کی چالاکی پر وہ حسین اچھا اب مجھے کھانے کی بھی تیاری کرنی ہے میں نے بھاوی کو گھر بلایا ہے رات کے کھانے پر وہیں بات کروں گی تنزیل کا ماتھا چونکر وہ نیچے چلی گئی جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتے اپنی تھنڈی ہوئی کافی پینے لگا تنزیل ماہم مجلت میں اس کے کمرے میں آئی اس نے سکون سے گہری سانس لیتے ماہم کو دیکھا وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا نہ اس کی امی نے بلایا تھا ماہم بھی جب سے ارش سے رابطہ ختم ہوا بہت سنجیدہ اور کمگو ہو گئی تھی جب پھپو نے رشتے کی بات سامنے رکھی تو اسے کوئی سمجھ نہیں آیا اصل جھٹکہ اسے جب لگا جب اسے معلوم ہوا کہ تنزیل اس رشتے کے لیے رضا مند ہے آو بیٹھو کھڑے ہوتے تنزیل نے اسے بیٹھ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ گہری سانس لیتے بیٹھی یہ کیا ہے تنزیل سنجیدگی سے پوچھا کیا ہمیشہ کی طرح انجان بنتے اس نے شانے اچھ گئے جس سے ماہم جھنجلا جاتی تھی انجان مت بنو کیا تمہیں پتہ نہیں باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں ماہم نے اب رو اچھ گئی ہاں معلوم ہے سکون سے کہا ہم گوڈ تو پھر تم نے اس رشتے کے لیے کیسے ہاں کر دی ہم کزنز کے ساتھ صرف بیسٹ فرینڈز ہیں پھر تم نے ہاں کی اس لیے ہاں کی کیونکہ مجھے معلوم تھا میرے انکار کی ضرورت نہیں تم خود انکار کر دوگی مسکراتے ہوئے پھر شانے اچھ گئے یعنی تم مجھے برا کرنا چاہتے تھے سب کی نظر میں جبکہ تم لڑکے ہو تمہیں کوئی کچھ نہیں بولتا میں تو لڑکی ہوں ماہم فاراں غصہ ہوئی سوال کا جواب یہ نہیں ہے اگر تمہارا ہی انکار تھا تو بات مجھ پر کیوں ڈالی خود انکار کیوں نہیں کیا وجہ تمہاری وجہ سے انکار نہیں کیا اس نے صاف گوئی کا مظہرہ کیا مطلب میری وجہ سے کیوں اسے حیرت ہوئی مطلب یہ کہ ابھی تم یہ سوچ کر آئی ہو کہ ہم دوست ہیں اور کزن ہمارے درمیان یہ رشتہ کیسے جڑ سکتا ہے جبکہ ہم نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں ایک دوسرے کو اس نظر سے دکھا ہی نہیں پھر تم نے یہ سوچا کہ تنزیل اس رشتے کیلئے کیسے ہاں کر سکتا ہے تمہیں یقینا غصہ بھی آیا ہوگا ایسا ہی ہے نا رکھتے ہوئے اس نے مہم سے تائید چاہی جوابن مہم نے اس بات میں سر ہلایا لیکن اگر میں انکار کر دیتا تو تم یہ سب نہیں سوچتی بلکہ تم صرف یہ سوچتی کہ تنزیل نے مجھے ریجیکٹ کر دیا اور پھر جب یہ بات تمہارے دماغ میں آتی پھر جو اتنی سمجھدار والی باتیں تم نے ابھی سوچی ہیں وہ تم بالکل نہیں سوچتی بلکہ ہر عورت کی طرح بے وکوفی کی مثال قائم کر کے اپنے دل میں فانس پھسا لیتی کہ تنزیل نے مجھے ریجیکٹ کر دیا پھر ہماری دوستی بھی ویسی نہیں رہتی نہ ہماری بونڈنگ ویسی رہتی اس کی بات مہم کو سمجھ آئی تھی بے ساختہ وہ اس کی سمجھداری پر مسکرائی وہ شاید صحیح کہہ رہا تھا شاید ایسا ہی کچھ ہوتا جیسا اس نے نقشہ کھینچا تھا تو تمہارے دل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ مہم نے ریجیکٹ کر دیا مہم نے ابروچ کائی شاید تم نے کچھ الفاظ سنے نہیں میں نے کہا عورتیں جذباتی ہوتے ایسی بے وکوفیاں کرتی ہیں اور میں عورت نہیں تم عورتوں کو برا کہہ رہے ہو مہم نے مسنی غصے سے گھرا برا نہیں کہہ رہا بے وکوف کہہ رہا ہوں اس نے جمعہ درست کہا میں تو بے وکوف نہیں البتہ انشاءاللہ تمہاری بیوی ضرور بے وکوف ہوگی مہم نے حصے ہوئے بدوہ دی ہم بے وکوف ہی ہے گہری سانس لیتے وہ بڑھ بڑھ آیا تم نے کیا کہا ابھی مہم نے مشکوپ نظروں سے گھرا میں نے کہا انکار کر دو اب جا کر اس سے پہلے دونوں مل کر ابھی شہنائی بجوا دیں ہاں میں منع کر دوں گی ابھی تنزیل جیسے کیا ہمیشہ کمارے نہنے کا ارادہ ہے نہیں میں نے امی کو کہہ دیا ہے وہ اپنی مرضی سے کسی اچھی جگہ کر دیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں اداسی شامل تھی تم اسے کرنے میں کیا برائی ہے اچھا خاصا دیکھا بھالا ہینڈسوم شریف پڑھا لکھا سلجا ہوا بندہ ہوں تنزیل نے سیدھے ہوتے اپنی تاریخ بیان کی اور کچھ ایک ساتھ بول لو تاکہ ایک بار ہی سر پھاڑ دوں آج تین اوپر کرتے وہ کھڑی ہوئی نہیں نہیں یار مزاگ کر رہا ہوں ابھی تم میری شادی بھی نہیں ہوئی تنزیل نے فورا ہاتھ اوپر کر کے سرینڈر کیا ویسے تم کب شادی کرو گے چند سال اور گزرے تو شادی کے لئے لڑکیاں نہیں آنٹیاں ملیں گی ماہم نے چھبیس سالہ عمر پر تنز کیا بہت جلد انشاءاللہ مسکرا کر کہا تنزیل ماہم غصے سے چکھی کون ہے وہ لڑکی تم نے بتایا کیوں نہیں کون لڑکی کیا نہیں بتایا وہ نہ سمجھی سے شانے اچھکا گیا ماہم نے اسے تیکھی نظروں سے گھوڑا کیا ہو گیا ماہم کے مسلسل گھرنے پر اس نے مو بنایا سچ بتاؤ کون ہے وہ لڑکی میں جانتی ہوں کوئی نہ کوئی ہے ورنہ تم کبھی ہامینہ بھرتے تم سے حضم نہیں ہو پائے گا اس لئے چھوڑو تنزیل نے سوفے پر بیٹھتے مزے سے کہا کیا مطلب ہے حضم نہیں ہوگا سیدھے سے بتاؤ ورنہ میں تم سے شادی کے لئے ہاں کر دوں گی پھر سارے ارمان بہا دینا آنسووں میں ماہم نے شیطانی مسکراہ ٹھونٹوں پر سجائی اوکی کر دو سامنے بھی تنزیل تھا یار بتاؤ ورنہ بات نہیں کروں گی ماہم جنجلائی پہلے مجھ سے شرط لگاؤ نام سننے کے بعد تم چلاؤ گی نہیں تنزیل نے شرط بتائی نہیں چلاؤں گی شرط قبول کی اور اگر چلائی تو گارنٹی مانگی یہ لوگ پورے سات ہزار ہے اگر چلائی تو تمہارے پڑ سے پیسے نکال کر ٹیبل پر پٹھ گئے یہ سوچ گئے کہ واپس آ جانے ہیں جگہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب یہ پیسے واپس اس کے ہاتھ نہیں لگنے والے اب بتاؤ نام تنزیل کو مسکراتے دیکھ پوچھا عرش دیوان کی بہن رائمہ امیر دیمان اس کی چیخ رکھتے ہی تنزیل نے ٹیبل سے پیسے اٹھا کر اپنے جیب میں رکھ لیے رائمہ تنزیل نے دوبارہ نام لیا تمہارا دماغ درست ہے اپنے پیسے بھولے اس نے صدمے سے پوچھا ہاں الحمدللہ اتمران سے کہا یہ کب ہوا اس بار غصے سے گھورا تنزیل نظریں پھرپور مسکرائیا وہ ڈرائنگ ڈوم میں بیٹھا عرش سے بات کر رہا تھا جب اس کی نظر عرش کے پیچھے کھڑکی پر پڑی جہاں کوئی ڈڑکی حیرت سے اندر دیکھ رہی تھی اس کی نظروں کا مرکز بھی تنزیل ابتسام ہی تھا تنزیل کے دیکھنے پر وہ ڈری نہیں نہ ہی بکھلا کر نظریں پھیل بلکہ آنکھی چھوٹی کیے گھورنے لگی یہ وہ لمحہ تھا جب وہ دونوں خود کے لیے ریجیکٹ کیے اسے خنصہ کے لیے پسند کر رہی تھی اور رائمہ کھڑکی سے اندر جھاگتے اس کا معاینہ کر رہی تھی اس دن تنزیل ابتسام کو اس کی حرکت پر بہت حسی آئی تھی اس کے بعد بھی رائمہ کچھ دنوں تک اس کے ذہن سے نہ نکلی اسے احساس ہوا کہ اس کی دو لمحے کی حسی راستہ بدل کے جذبات کی سیڑیاں چڑھ رہی ہے اتنا تو وہ جانتا تھا وہ خنصہ نہیں ملازمہ بھی وہ نہیں تھی بچی عرش کی دو جڑواں بہنیں اسے ایک دن لگا پتہ لگوانے میں کہ وہ رائمہ تھی وہ کوئی دل پھینک آشک تو تھا نہیں جو ہر لڑکی پر دل آتا یا ایک نہ ملتی تو دوسری صحیح والا حساب رائمہ کو سوچتے وہ قبول کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اٹریکشن نہیں محبت ہے جو ایک ہی نظر میں اسے ہو گئی ہے لیکن قبول نہ کر سکا لیکن اب یہ ارادہ کر چکا تھا کہ اس اٹریکشن کو وہ شادی کر کے محبت کے مرتبے پر ضرور فکس کرے گا خنسہ کی بیزتی کر کے اس سے رائمہ کا ہاتھ مانگو گے سیریسلی پاگل ہو مہم کو اس کی اکل پر شبہ ہوا ہاں اب بھی دوسری طرف سکون تھا قتل کر دے گا وہ تمہارا مہم نے خبردار کیا تم ان سب کی فکر چھوڑو تم اپنی شادی کی تیاری کرو مجھے نہیں لگتا مامی چھ مہینے سے زیادہ وقت لیں گی تمہاری شادی میں اب کے تنزیل نے اسے خبردار کیا اچھا میرے پیسے دو بابس مہم کا سر پہلے تو اس کی باتیں سن کر چکرہ گیا تھا اس لئے کھڑے ہوتے ہاتھ آگے بڑھایا تمہارے کون سے پیسے تنزیل نے حیرہ سے پوچھا میرے ساتھ ہزار جو یہاں رکھے تھے میں نے گھوڑتے ہوئے کہا اوہ اچھا لیکن وہ تو شرط جیتنے کے بعد میرے ہو چکے شرط کے پیسے حرام ہوتے ہیں اب بھی ہاتھ آگے ہی رکھا تھا اس امید پر کہ وہ پیسے دے دے تنزیل کوئی بات نہیں سکون سے کہا نہیں دے رہے اب کے سنجیدگی سے پوچھا نہیں سکون سے کہا اوکے رکھ لو میرا صدقہ تھا وہ اچھی بات ہے صدقہ لے رہے ہو مہم نے کندے ہو چکاتے جل کر کہا اوہ شکریہ صدقہ دینے کے لیے حرام کا ٹائک تو ہٹ گیا ویسے بھی مجھ پر صدقہ جائز ہے بہت قریب انسان ہوں میں بیلنس کے پیسے بھی ختم ہو گئے تھے مہم کو مزید سے لگایا اور وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی وقت دیکھتے دیکھنے نظروں میں گزرنے لگا خنسہ کے علاج کو چھے ماہ ہونے کو آئے تھے خنسہ کی دوسری ڈاکٹر صدرہ سے کافی حد تک بڑھ چکی تھی اور ایک اچھی دوست اور روزانہ کی دوائی سے یہ اثر ہوا تھا کہ وہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی انیورسٹی میں اب اسے سمینہ کے ساتھ کی ضرورت نہیں تھی اگر کلاس میں پروفیسر کوئی سوال کرتے تو وہ بھری کلاس میں اس کا جواب دینے لگی تھی لیکن تو اب تک دو چیزیں تھی جو اس میں درست ہونے کو نہیں آئی تھی اور وہ تھی رات کو ڈر کر اٹھ جانا اور دوسری عرش سے خوف سب کے ساتھ صحیح ہونے کے پاوجود وہ عرش کے ساتھ اب بھی ایسی کیوں تھی یہ بات عرش کی سمجھ سے باہر تھی ڈاکٹر صدرہ نے اسے تسلی دی تھی کہ اس میں اتنی بہتری آئی ہے تو وہ اللہ پر یقین رکھے وہ بلکل ٹھیک بھی ہو جائے گی مجھ سے خوف کی وجہ کیا ہے عرش ڈاکٹر صدرہ کے کلینک پر ان کے سامنے اس طرح بھی کیفیت میں بیٹھا پوچھ رہا تھا بے وجہ کوئی چیز نہیں ہوتی مسٹر دیوان ان کی آپ سے ڈر کے پیچھے یقیناً کوئی بڑی وجہ ہے اس کا انتاظہ مجھے بھی ہے ڈاکٹر صدرہ پہلے میں سمتا تھا اس کا ڈر فیدری ہے وہ سب سے ڈرتی ہے لیکن اب وہ سب سے نہیں ڈرتی پر میرے سے ڈرنے میں رتی برابر کمی نہیں آئی میں بھی اس ڈر کی وجہ جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر صدرہ نے روائلنگ چیئر پر پوچھ لگا کر گھیری سانس لی مسٹر دیوان جب میں ان سے پہلی بار ملی تھی ان کی کیفیت کچھ یوں تھو کہ اگر کوئی ان کے کہ ہلکا سا بھی ڈراتا تو وہ مر سکتی تھی یعنی وہ اس حد تک بیمار تھی اور چھے ماں میں یہ بہت زیادہ اچھی ایفرومنٹ ہے کہ اب وہ کسی کے سامنے کھڑے اوپر نارمل بات کر سکتی ہیں میں نے ان کو بہت اچھے سے ڈیل کیا ہے اگر میں جلدی کے چکر میں ان کو کریدنے کی کوشش کر دی تو وہ ایموشنلی مجھ سے اٹیچ نہیں ہو پاتی آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں آپ کو آج بلانے کی وجہ یہی ہے کہ آج میں نے خمسہ کو بلائیا ہے میں آج ان سے بات کروں گی ممکن ہے اس ڈر کی وجہ آپ کو آج ہی پتا چل جائے عرش نے مو پر ہاتھ پھیڑتے گہری سانس لی آپ کو ایسا لگتا ہے وہ بتائی گی سنجیدگی سے پوچھا ممکن ہے اور اگر نہیں بتایا تو کچھ وقت اور سہی کیا میں پہلے روز کی طرح آپ لوگوں کی باتیں سن سکتا ہوں جواباً ڈاکٹر صدرہ نے اس بات میں سر ہلایا میں نے ساتھ چائے پینے کے لئے بلائیا ہے انہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیں گی تو وہ منٹلی ڈسٹراب ہو جائیں گی ڈاکٹر کی بات سمجھ کر وہ اس بات میں سر ہلا تھا اٹھا اوکے میں اس کے آنے سے پہلے چلا جاتا ہوں خنسہ کے آنے سے پہلے وہ ڈاکٹر صدرہ کے کمرے سے نکل گیا فون اس کے ہاتھ میں تھا وہ بے سبری سے ڈاکٹر صدرہ کی کال کا انتظار کرنے لگا وہ سیکنڈ فلور پر تھا جب ہاتھ میں پکڑا فون بجا سکرین پر ڈاکٹر صدرہ کا نام چوک رہا تھا اس نے لمحے کی دیر کے بغیر فون اٹھایا والیکم اسلام بہت دیر لگا دی خنسہ خیریت شاید خنسہ نے اسلام کیا تھا جس کا وہ جواب دے رہی تھی عرش واپس ڈاکٹر صدرہ کے رون کے سامنے رکھی بینچ پر بیٹھ گیا اس کا دل آج الگ انداز میں دھڑک رہا تھا بہت عجیب کیفیت تھی شاید کچھ غلط ہونے یا پتہ لگنے کا ڈر میری دوست رحمت کا فون آ گیا تھا اس لئے تیار ہونے میں تھوڑی دیر ہو گئی خنسہ مسکرا کر کرسی پر بیٹھ گئی اوہ مائے مائے میں نے تو غوری نہیں کیا آج تو تیار ہو کر آئی ہو کاجل بھی لپسٹک بھی میرا قتل کرنے کا عراضہ ہے کیا بھئی میرے معصوم معصوم بچے ہیں ڈاکٹر صدرہ نے چھوڑا تو وہ بلش کرتے کھل کھلائی باہر بیٹھے عرج کا شدت سے دل کیا کہ وہ اس کا سجا سمرہ روپ دیکھے اس کی خوبصورت آنکھیں سیاہ کاجل سے لبریز کتنی حسین لگتی ہوں گی اور اس کے ہونٹ تو پہلے ہی سرخی مائل گلابی تھے اور ان سب کے ساتھ اس کی کھل کھلا ہٹ نہیں بس وہ ایسے ہی رائمہ نے لگا دی پچھی بات ہے بہت پیاری لگ رہی ہو اور بتاؤ اب تو کسی سے ڈر نہیں لگتا چائے اور ریفریشمنٹ کا کہتے ڈاکٹر صدرہ نے انٹرگوام رکھتے پوچھا نہیں اب کسی سے بھی نہیں لگتا آپ جو سمجھاتی ہیں اس سے سارا ڈر ختم ہو جاتا ہے خنسہ خوبصورتی سے مسکرائی اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے مجھے فخر ہے میری چھوٹی سی دوست پر مجھے تو اس کے لیے مسٹر ارش دیوان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے انہوں نے اتنی پیاری دوست سے ملوایا انہیں بھی بلوا لوں ڈاکٹر صدرہ نے سرسری سا کہتے اس کے تاثرات دیکھنے چاہے اس کے تاثرات لمحے میں خوف زدہ ہوئے تھے ڈاکٹر صدرہ بہت اور سے اسے دیکھ رہی ہی تھی وہ ارش کو بلانے کے نام پر ہی بہت بوری طرح دری تھی کیا ہوا خنسہ ٹھیک ہو وہ فوراں آگے ہوئی جی ان کو مت بلائیں پلیز اس کے ٹوٹے پھوٹے جملے پر ارش کے اندر کچھ چبا تھا اوکے نہیں بلاری ریلیکس خنسہ کی طرف پانی کا گلاس بڑھاتے اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا پھر واپس خنسہ کو دوستے جھوٹ نہیں بولتے خنسہ ڈاکٹر صدرہ کی سنجیدگی سے کہنے پر وہ لب بھیجے انہیں دیکھنے لگی میں نے کیا جھوٹ بولا تم نے ابھی کہا تم اب کسی سے نہیں ڈردی پر ابھی مسٹر دیوان کے آنے کا سن کر تمہارا رونا باقی تھا افسوس سے کہا جوابن خنسہ سر جھکا گئی مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے اس کی آواز نم ہو گئی ڈاکٹر صدرہ نے اسے چپ نہیں کروایا نہ اس کے آنسو پہنچے وہ یہی تو چاہتی تھی کہ خنسہ اپنا آپ اس کے سامنے کھولے وہ بہت خطرناک ہیں وہ کہتے ہوئے رونے لگی تھی بینچ پر بیٹھے ارش کے ماتھے پر بل نمدار ہوا تھا ان چھے مہینوں میں ارش نے خود کو اتنا تبدیل کیا تھا جتنا اس نے سوچا بھی نہیں تھا پچھلے چار مہینوں میں تو شاید اس نے ایک بار بھی غصہ نہیں کیا تھا علاج وہ خنسہ کا کروا رہا تھا پر اس کا خود کا مفت بھی ہو گیا تھا کیوں ڈر لگتا ہے خنسہ کیا انہوں نے کچھ کیا ہے تمہارے ساتھ مطلب ذہنی یا جسمانی ٹارچر کیا ہے ڈاکٹر صدرہ نے فکر مندی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا وہ میرے ابو جیسے دکھتے ہیں ان کی آنکھیں بلکل ابو کی طرح ہیں وہ پورے ابو کی طرح ہیں وہ بہت خطرناک ہیں روتگوے کہا ڈاکٹر صدرہ نے علچ کر دیکھا ان سب میں اس کے باپ کا کہاں ذکر تھا کیا ان سب کے پیچھے سب سے بڑی وجہ اس کا باپ تھا اگر کچھ پاس تھا تو ارش نے کچھ بتایا کیوں نہیں اس لمحے انہیں ارش پر غصہ آیا اگر وہ واقعی چاہتا تھا کہ خانسہ ٹھیک ہو تو ارش کو انہیں اس سے جڑی ہر بات بتانی چاہیے تھی باہر بیٹھے ارش کی حالت بھی ان سے کچھ الگ نہیں تھی یہاں اس کے چچا کا کیا ذکر تھا ارش کی ان سے مشابت دے کر اس سے ڈرنا یعنی وہ اصل میں اپنے ابو سے ڈرتی تھی پر کیوں اس کے چچا نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا تم اپنے ابو سے ڈرتی ہو ڈاکٹر صدرہ اس سے اور قریب ہوئی دروازہ نہ کر کے نرس اندر آئی پر انہوں نے دروازہ سے ہی واپس جانے کا اشارہ کر دیا وہ تین سال کی سہمی ہوئی پردے کے پیچھے کھڑی تھی کچھن سے اس کی ماں کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی اس کا ننہ سا دل اتنی رفتار پکڑ چکا تھا کہ پھٹ سکتا تھا پر ماں کی چیخیں بھی رکنے نہیں دے رہی تھی تیزی سے بہتے ہوئے اپنے آنسوں کو اپنے ننے ہاتھوں سے بار بار ساف کر کے وہ کپکپاتی ٹانگوں سے کمرے سے باہر نکلی بڑی مشکل سے لڑستی ہوئی کچھن کے دروازے کے پاس ہلکا سا جھانکا اندر چولا جل رہا تھا اس پر رکھا چمچ گرم ہو رہا تھا جبکہ اس کی ماں بازو پر رکھے زور زور سے رو رہی تھی ساتھ ہی اس کے باپ کو نستو نابود ہونے کی بدوائیں دے رہی تھی باپ نے غصے سے وہ چمچ اٹھا کر اس کی ماں کے موں کے قریب کیا اس کی ماں تیزی سے اپنا پورا زور لگا کہ اس کے باپ کو دھکا دے کر کچھن سے باہر بھاگی اپنے آپ کو نہ سنبھالتے وہ نیچے گرا اور ہاتھ میں پکڑا گرم چمچ اس کے کھلے گرے بان پر لگا اور گردن سے نیچے کی کھال چمچ سے چپک گئی وہ جو سکتے کے آرم میں کھڑی تھی اکرا نے اسے ایک بازو میں اٹھایا اور کمرے میں بند ہو گئی کمرے میں اس نے دروازے کو لاک کرنے کے ساتھ ایک ٹیبل لگائی اور اس کے لئے باتھروم میں آئی اور باتھروم کا دروازہ بھی لاک کر لیا دل خوف سے لرز رہا تھا باتھروم کے فرش پیٹھتے اس نے اپنے درد کو بھلائے خنسہ کو سیدھا کیا جس کی آنکھیں کھلی تھی پر وہ کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی اکرا نے گھبرا کر اسے ہلایا لیکن خنسہ کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی فوراں کھڑے ہوتے اس کے اوپر پانی چھڑکا پر اب بھی اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی یہ دیکھ کر اکرا کے رونکھیں کھڑے ہوتے ہوئے اس طرح دیکھ کر جو ڈر اس کو لگ رہا تھا وہ پہلے والے ڈر سے کہیں زیادہ تھا کامتی ٹانگوں سے وہ خنسہ کو اٹھائے باہر آئی بڑی مشکل سے وہ ٹیبل ٹھا کے باہر نکلی جہاں نمیر سامنے ہی سوفے پر بیٹھا اس کو قتل کرنے کا ارادہ لیے تھا وہ اس کو خود ہی کمرے سے باہر نکلتا دیکھ چوم کا وہ اس کے پاس آئی تھی نمیر میری بچی دیکھو مر جائے گی اس کو کچھ ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی میری بچی وہ حضیانی انداز میں نمیر کا گرمان پکڑے کھڑی تھی اس کی گوز سے خنسہ کو لیتے نمیر باہر نکلا تھا پیچھے اکرا بھی جا رہی تھی پر وہ اکرا کو اندر دھکا دیتے باہر نکل گیا تین گھنٹے بعد نمیر اندر آیا تو وہ وہیں دروازے کے پاس بیٹھی تھی اس کے آتے ہی کھڑی ہوئی میری بچی وہ کہاں ہے کیا ہوا اسے وہ ٹھیک ہے اکرا وہ بلکل ٹھیک ہے اندر آؤ مجھے اس کے پاس جانا ہے وہ کہاں ہے وہ روتی ہوئی چلائی وہ ٹھیک ہے اور اگر اب تم اندر نہیں چلی تو میں ڈاکٹر سے کہہ کر اسے زہر کا انجیکشن لگوا دوں گا سرد لہجے میں کہا تم ظالم ہو نمیر اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا وہ نفرت سے بولی جواب ان نمیر نے اسے اپنے ساتھ اندر کھینچا اسے بیٹ پر بٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے برنال نکالی اس کے پرابر بیٹ پر بیٹھتے اس کا جلا ہوا آسین پھاڑا سامنے ہی کھال اتری ہوئی تھی اور خون اب بھی ہلکا ہلکا رس رہا تھا ٹیچیو سے اس کا زخم صاف کرتے اس نے غصے سے اگرا کو گھورا جو مسلسل اپنا بازو چھڑوا رہی تھی اس کے بازو کے زخم پر برنال لگائی مجھ سے بتمیزی مت کیا کرو جانتی ہو مجھ سے غصہ کابو نہیں ہوتا تو کیوں کرتی ہو بتمیزی تمہاری اس بتمیزی کی وجہ سے آ تمہارا یہ چہرہ بھی جل جاتا سنجیدگی سے کہا کبھی سوچا ہے نمیر اللہ کو کیا حساب دوگے جو زخم دیا ہے وہ تو چھوڑو میری پاک دامنی پر جو تحمد لگاتے ہو اس کا کیا جواب دوگے نمیر نے اسے گھورا وہ واپس اسے تیش دلا رہی تھی یہ باتیں پاک دامنے والی عورتیں کرتی اچھی لگتی ہیں وہ نہیں جو شوہر کے ہوتے ہوئے یار رکھتی ہیں نفرہ سے کہتے اس نے اکرا کو جھٹکے سے چھوڑا اور برنال بیٹ پر اچھا لی میری بیٹی کہاں ہے تمہاری ہی ہے میں نے کب کہا کہ وہ گندہ خون میرا ہے ہسپیٹل میں ہے کل آ جائے گی تنزیہ کہا کیا ہوا تھا اس کو نروس بریک ڈاؤن پل تک ہوش آ جانا چاہیے ورنہ خطرے کی بات ہے ہسپیٹل جا رہا ہوں تم یہیں سے دعا کرو نمیر بولتے ہوئے کمرے سے نکل گیا جبکہ وہ تو نروس بریک ڈاؤن پر ہی سن ہو گئی تین سال کی بچی کا نروس بریک ڈاؤن چند نمو میں ہوئے ہواس کھوتی بیٹ پر گری اس دن کے بعد اکرا کی برداد ختم ہو چکی تھی لیکن افسوس کے ساتھ ہر راستہ بھی اسے پڑھٹنے میں بہت دیر کر دی تھی صدیق حسین بھی جب ملنے آتے تو نمیر سامنے ہی رہتا خنسا کو ہوش آ گیا تھا لیکن دوبارہ ایسی حالت جان لے سکتی تھی پھر وہی ہوا کچھ دن نمیر درست رہا پھر ویسا ہی ہو گیا وقت گزرتے گزرتے چار سال اور گزر گئے اور خنسا سات سال کی ہو گئی اور ایسے منظر اس میں کئی بار دیکھے لیکن اب کی بار اکرا کی دعائیں تھی کہ اسے ایسا کچھ نہیں ہوا جبکہ اس کی شخصیت بری طرح برباد ہو چکی تھی وہ نمیر کے سائے سے بھی ڈرتی تھی اس لیے امیر اور عرش کے سائے سے بھی اکرا کے بعد دوسری شخصیت صرف مروا تھی جس کے پاس وہ جاتی تھی باقی اور کسی کو اس سے کوئی لگاؤ بھی نہیں تھا سوائے عرش کے لیکن وہ تو عرش کو دیکھتے ایسے غائب ہوتی جیسے گدے کے سر سے سین اس دن بھی کچھ یومی ہوا تھا گھر پر کوئی نہیں تھا جب ایک انکل اور ان کے ساتھ ایک اسی کی امی جتنی لڑکی اور اس انکل کا ہاتھ پکڑے اس کے جتنی ہی ایک اور بچی آئی وہ انکل کا نام اس نے فراز سنا تو چونکی کیونکہ اس کے ابو اسے اسی کی اولاد کہتے تھے کہ اس کا باق فراز ہے وہ انکل نے اس کی امی کو بتایا تھا کہ وہ اس کی جتنی لڑکی ان کی بیٹی ہے اور ساتھ آئی عورت ان کی بیوی اس دن اس کی طرح اس کی ماں بھی بہت خوفزدہ تھی شاید اپنے زخموں سے نہیں بلکہ اپنی عزت سے جو تحمتیں وہ سہتی تھی کہیں سامنے بیٹھے لوگوں کو نہ پتا چل جائیں اس کی ماں نے ہر ممکن کوشش کی تھی وہ جلد واپس چلے جائیں اور شاید وہ سمجھ بھی گئے تھے کہ وہ نہیں چاہتی وہ لوگ بیٹھیں اس لیے نامحسوس انداز میں کچھ ہی دیر میں نکل گئے اس کے جاتے ہی اکرا نے سکون کا سانس لیا کہ تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ دیکھ چکا ہے اکرا نے کچھ بولنا چاہا جب موں پر اتنی زور کا تماشا پڑا کہ کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا بہت حیمت والی ہو گئی اور کیوں آیا تھا وہ ساتھ اپنی فیملی کو بھی لائیا تھا دوسرے ہاتھ میں پکڑا چانکو اکرا کی تھوڑی پر رکھا وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا وہ بس اپنی بیٹی اکرا نے جلدی جلدی بولنا چاہا اور نمیر نے اس کی بات کار دی تم سے نہیں اپنی ناجائز اولاد سے ملنے آیا تھا نا اب وہ ایک بار پھر آئے گا اپنی ناجائز اولاد سے آخری بارے ملنے نفرس سے چلاتے اس نے اکرا کو بیٹ پر دھکا دیا دو لمحے کے لیے تو اکرا اس کی بات کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائی پر چاکو لیے اسے خنسا کی طرف بڑھتے دیکھ اس کے دل پر کپ کپ ہی تاری ہوئی خنسا بینہ پلکیں جھکے کپ کپاتی خوف و حراس سے اسے دیکھ رہی تھی جب آگے بڑھتے نمیر نے اس کی گردن پر چاکو رکھا انقریب تھا کہ وہ ایک جھٹکے سے اس کا گلہ کار دیتا لیکن اس سے پہلے اس کے سر پر کوئی بھاری چیز لگی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا اکرا کے ہاتھ سے لیمپ چھوٹ کے نیچے فرش پر گرا خنسا کو خود میں بھیجتے وہ ہی بیٹھتی چلی گئے اکرا اس کے سینے سے لگی کب بے ہوش ہوئی اسے علم نہیں ہوا وہ نمیر کی جان موجود اور سر سے نکلتے خون کو دیکھ رہی تھی اس نے کسی کی مدد کے لیے بلانے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ وہ بے جان ہونے سے پہلے نمیر کے وجود کو جھٹکے کھاتے دیکھ چکی تھی وہ جان چکی تھی آج اپنے ظلم کے ساتھ وہ خود بھی ختم ہو چکا تھا وہ 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 خنسا کے آنسوں ہلک میں اٹک گئے تھے ڈاکٹر صدرہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی لیکن ان کا اپنا پورا چہرہ آنسوں سے در تھا ان کو یقین نہیں آرہا تھا وہ چھوٹی سی لڑکی اتنا سب دیکھ چکی ہے اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو وہ شاید اسی دن مر جاتی ارش کا وجود بینچ پر ایسے تھا جیسے اس میں جان ہی نہ ہو ایک کان سے ہنفری نکل چکی تھی جبکہ اس کے جوتے اس کے آنسوں سے دھل چکے تھے وارس ایپ پر لگی کال کی ٹائمنگ ڈھائی گھنٹے سے اوپر ہو چکی تھی اور ان گھنٹوں میں وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا آج اسے اپنا آپ بکھڑتا ہوا محسوس ہوا تھا اس کے چاچا تو اس کے آئیڈیل تھے وہ تو ان جیسا بننا چاہتا تھا اگر یہ بات اسے ابھی ساری دنیا میں مل کر بتاتی کہ اس کا چاچو کسوروار تھا وہ شدید نفرت کرتا آیا تھا جس عورت سے مشابت کی وجہ سے وہ خنسہ کے وجود کو نظرانداز کرتا آیا تھا وہ عورت تو اس کی سوچ سے زیادہ پاکیزہ تھی وہ چمکتا ہیرہ تھی جو گندے دلدل میں گر گیا تھا اسے یہ سب سن کر اپنے وجود اپنی شکل سے گھن آ رہی تھی جو اس کے چچا میں ملتی تھی تو پھر خنسہ کا ڈر تو اس کی شکل سے درست تھا وہ کہتے تھے میں ناجائز ہوں میں گندگی ہوں وہ ہچکیوں کے درمیان بولی ڈاکٹر صدرہ جو اس کو کریدنے بیٹھی تھی اب جب اس نے اپنے آپ کو کسی کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے کھول دیا تو وہ ایک دم خاموش تھی جیسے موں میں زبان ہی نہ آج تک اس نے کبھی اپنے موں سے یہ بات نکلنے نہیں دی تھی کہ خنسہ اس کے چچا کی آلاد نہیں وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے غصے یا ایک غلطی کی وجہ سے خنسہ کا بڑھتا دماغ خراب ہو پر یہ جان کر کے وہ تو بچپن سے یہ سنتی رہی تھی عرش کے لئے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا امی کہہ کر گئی تھی وہ واپس آئیں گے مروہ تائی نے بتایا تھا پر وہ واپس نہیں آئیں ان کو پھانسی ہو گئی میں جانتی ہوں وہ میری وجہ سے مر گئیں اس نے کان سے ہیڈ فون کھینچ دیئے مزید سننے کا اس میں حاصلہ نہیں تھا چہرہ ہاتھوں میں چھپائی وہ کوریڈر کے بینچ پر بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا ایک دو نرس اور لوگ جو وہاں کھڑے تھے وہ حیرہ سے اسے دیکھ رہے تھے جو کسی کی پرواہ کیے بغیر بچوں کی طرح رو رہا تھا بیس سے پچیس منٹ وہ روتا رہا تھا پھر موبائل اٹھا کے کال کاٹی جو اب تک چل رہی تھی وہاں سے وہ واش روم گیا پانچ منٹ تک واش ویسن پر جھکا اپنا مودھ ہوتا رہا جو تپ رہا تھا پھر دس منٹ بعد واپس وہیں آ کر بیٹھ گیا وہ خود کو قدرے نارمل کر چکا تھا مزید بیس منٹ گزرے جب ڈاکٹر صدرہ کے رنگ کا دروازہ کھلا کافی دیر ڈاکٹر صدرہ نے اسے خود سے لگائے رکھا پھر اس کے چپ ہونے کے بعد اسے گھر جا کر آرام کرنے کو کہا جو کچھ وہ سن چکی تھی فیلحال ان کے خود کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا وہ کمرے سے باہر نکل کر ایک قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ ٹھٹک کر روگی سامنے ہی عرش سرخ آنکھیں لیے بینچ پر بیٹھا تھا اسے اپنے سامنے دیکھ خنسا کی سانس اٹھ گی تھی وہ خاموشی سے کھڑے ہوتے اس کے سامنے آیا خنسا کی نظریں جھکانے سے پہلے وہ خنسا کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا اپنے سینے میں اسے بھینجتے وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ خنسا اس کی نامحرم ہے وہاں کھڑے چند لوگ ایک بار پھر حیرے سے اسے دیکھ رہے تھے جو خنسا کو خود سے لگائے پھر سے رو رہا تھا جب عرش نے خود پر قابو پاتے اسے خود سے الگ کیا تو اس کے لب مسکرائے وہ بھیوش تھی ہر بار کی طرح اس بار اسے خنسا کے ڈرنے پر اس کے بھیوش ہونے پر غصہ نہیں آیا بلکہ آج اسے اس چہرے سے جس سے لاکھ نفرت کی کوشش کی بعد میں اس سے محبت ہی رہی تھی اب اس کا احترام بھی ہو رہا تھا وہ اس چہرے کو ماتبر نظروں سے دیکھ رہا تھا جو ایک عظیم عورت سے ملتا تھا خنسا کے بھیوش وجود کو نرمی سے اٹھائے وہ نیچے آیا برائیور جو پہلے سے نیچے گاڑی میں بیٹھا خنسا کا انتظار کر رہا تھا عرش کو خنسا کو اٹھائے آتا دیکھ گھبرا کر باہر نکلا تم گھر جاؤ خنسا میرے ساتھ ہے جوابن ڈرائیور اس بات میں سر ہلاتے چلا گیا عرش نے خنسا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور کوچھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا خنسا کا چہرہ اس کی طرف تھا وہ بے اختیار اس کا چہرہ دیکھے گیا آج اسے یہ چہرہ دنیا کا سب سے پر نور چہرہ لگ رہا تھا امی یہ تو بالکل میری گڑیا کی طرح ہیں اسے اپنا بھولا بھالا جملہ یاد آیا اس نے اکرا کے گھر آنے پر یہی کہا تھا اسے ہلکا ہلکا یاد تھا جواب میں اس کی چچی نے خود گڑیا سے ہی مشابت دی تھی کہ گڑیا پر اس کا خود کا اختیار نہیں ہوتا وہ بس ایک انسان کے کھیلنے کے لیے ہے وہ لب دھینچے دیکھنے لگا اس کے سامنے بے ہوش لڑکی گڑیا جیسی نازک دیکھتی تھی پر گڑیا تھی نہیں وہ انسان تھی اپنی ذات پر اپنی مرضی اور اختیار رکھنے والی زندہ انسان اتنا سب جاننے کے بعد بھی اسے نمیر سے نفرت محسوس نہیں تھی شاید نفرت کرنا ہی تھا آسان بھی نہیں تھا ورنہ حقیقت جاننے سے پہلے خنسہ سے بھی ہو جاتی پر اسے افسوس بھی تھا کہ آت تک اس نے وہ انسان بننے کی کوشش کی تھی اسے اپنی انسپریشن مانا تھا جو اس قابل نہیں تھا آج اسے اپنے باق کے پڑھائے سبق پر بھی افسوس تھا ناجانے اس کے بزرگ کب سے غلط راستے پر چلے آ رہے تھے اور اگر آج وہ حقیقت نہ جانتا تو یقینا وہ بھی ویسی ہی روایت کا پیروکار ہوتا جو دوسروں کے ساتھ خود کی زندگی کو بھی عذیت سے بھرپور رکھتے ہیں اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے پھولے گال پر انگلی رکھی اور ہلکی سی دبائی اور مسکر آیا بڑی مشکل سے نظریں اس کے چہرے سے ہٹائیں ساتھ ہی اسے افسوس ہوا کہ وہ اپنے چچا جیسی شکل کیوں رکھتا ہے پورے راستے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ خنسہ کے دل و دماغ سے اپنا خوف کیسے نکالے یہ اسے بہت مشکل لگ رہا تھا گاڑی گھر کے اندر لے کر اس نے باہر نکل کر خنسہ کو اٹھایا اور اس کے کمرے کی جانے بڑھا رائمہ آئمہ حیران تھی حیرہ سے کھڑی ہوئی پھر خنسہ کو بہوش دیکھ کر اس کی جانے بڑھیں عرش نے اسے نرمی سے بیٹ پر لیٹایا اور اس کی اوپر چادر درست کی رائمہ آئمہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی اس کے چہرے کے نرم نظروں سے دیکھتے وہ جھکا اور اس کے ماتھے پر نرمی سے ہونٹ رکھ دیئے رائمہ آئمہ کا موں حیرہ سے کھل گیا دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا پھر واپس عرش کو جو اب تک خنسہ کے ماتھے پر لب رکھے ہوئے تھا سیدھے ہوتے اس نے گہری سانس لی اور کھڑا ہو گیا کھڑے ہوا تو نظر رائمہ آئمہ کے حیران چہروں پر پڑی اسے اپنی خود ساختی کی کا حساس ہوا کیا ہوا اس نے سنجیدہ ہوتے پوچھا یقیناً وہ کچھ نہیں بولیں گی وہ یہی سمجھا پر وہ بھول گیا تھا کہ جب سے عرش بدلا تھا وہ بھی بدل گئی تھی آپ نے کبھی ہمیں تو ایسے پیار نہیں کیا ہمیشہ کی طرح جواب رائمہ کی طرف سے آیا تھا عرش اس کی بات پر مسکر آیا اس بات میں سر ہلاتے آگے بڑھا اور باری باری دونوں کا ماتھا چوما جب الگ ہوا تو نجانے کس احساس کے تحت وہ نم آنکھوں سے عرش کو دیکھ رہی تھی عرش نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ آنسوں سے رونے لگیں اسے سمجھ نہیں آیا وہ ایسے کیوں رو رہی ہیں کیا ہوا ایسے کیوں رو رہی ہو تم دونوں پریشانی سے پوچھا آپ بہت اچھے ہیں بھائی پہلے ایسے کیوں نہیں تھے آئیما کے کہنے پر وہ خاموش رہا ملال میں مزید اضافہ ہوا تھا محبت تو وہ کرتا تھا کیا تھا اگر تھوڑا جتا دیتا کتنا ترسی تھی اس کی بہنیں اس محبت کے لیے اس نے تو ماں باپ دادہ دادی چچا سب کا پیار پایا تھا پر اس کی بہنوں کے حصے میں تو محبت ہی نہیں آئی تھی کیسے رہی ہوں گی وہ بینا محبت کے وہ ان کو خود میں اور بھیج گیا ان کے سنوں پر دوبارہ بوسے دیتے وہ الگ ہوا اور کمرے سے نکل گیا کمرے کی کھڑکی پر کھڑا وہ اپنا مستقبل بہتے آنسو صاف کر رہا تھا اپنے گزرے روئیوں پر پشتاتے وہ احساس ندامت سے بہت تکلیف میں تھا اپنے باپ کی نصیرتوں پر عمل کرتے وہ اپنی بہنوں کا حق مار گیا تھا سوچ کر اس کا دماغ ماؤف ہو رہا تھا آپ نے کبھی ہمیں تو ایسے پیار نہیں کیا رحمہ کی بال یاد آتے وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا گیا اس کے رونے میں اور شدت آئی وہ بھرپور مرد جو بہت مضبوط وہ جتانا چاہتا تھا وہ دل کے کسی کونے سے تنزیل کا شکر گزار بھی تھا اگر وہ اس دن خنسہ کے متعلق غلط نہ بولتا تو کبھی خنسہ کا علاج نہ کرواتا خنسہ کے علاج کے بعد اس پر جو جو باتیں کھلی تھی وہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی مجھے افسوس ہے مسٹر دیوان اگر ابھی مجھے خنسہ سے ہمدردی اور لگاؤ نہ ہوتا تو میں ابھی آپ کو آگے علاج کرنے کے لئے منع کر دیتی میں نے آپ سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ مجھے خنسہ کے متعلق ہر بات بتائیے تاکہ صحیح سے وہ ٹھیک ہو سکے لیکن جو باتوں کی وجہ سے وہ منٹلی ڈسٹرپ تھی وہ باتیں آپ نے چھپا نہیں ڈکٹر صدرہ کل سے غصے میں تھی جتنی ہمدردی وہ خنسہ سے محسوس کر رہی تھی عرش پر انہیں اتنا ہی غصہ آ رہا تھا میں خود بھی ان باتوں سے لا علم تھا سنجیدگی سے کہا مسٹر دیوان وہ آپ سے عمر میں کافی چھوٹی ہیں جب اتنی چھوٹی عمر سے ان کو یہ باتیں یاد ہیں تو آپ کو کیوں نہیں تنزیہ لہجے میں پوچھا وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی اور جن باتوں کا علم مجھے تھا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے مجھے تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ اسے یہ سب یاد ہے جو بھی ہے ڈکٹر میں ان سب باتوں کے لئے معذرت خواہ ہوں میری بس آپ سے یہ درخواست ہے کہ اسے بلکل ٹھیک کر دیں ڈکٹر صدرہ عرش کو بہور دیکھنے لگیں ان کے ڈر کی جڑ آپ کے چچا ہیں جن کی شکل آپ کے جیسی تھی اس لیے دوسرے سے ڈرنا ان کا اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا آپ سے اگر وہ آپ سے ڈرنا چھوڑ دیں تو وہ صحیح ہو جائیں گی ان کے سیشن اب مجھ سے زیادہ آپ لیں گے بول جھا میں کیسے مسٹر دیوان میں ان کی میڈیسن چینج کر رہی ہی ہوں اور آپ زیادہ سے زیادہ ان کی کیئر کروائیں ان کو محبت کا حساس دلائیں ان کو محسوس کروائیں کہ آپ ان کے والد جیسے نہیں ہیں اور یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں ڈکٹر صدرہ کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اللہ پر یقین رکھیں مسٹر دیوان وہ بہت بہتر ہو گئی ہیں ان کے ڈر کی وجہ بھی سامنے آ گئی ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد بلکل صحت یاب ہو جائیں گی وہ بھیکا سا مسکرائیا یقین تو اس کو سو فیصد تھا تم لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو وہ دونوں جو کب سے اسے مسکراتی نظروں سے گھر رہی تھیں وہ جنجلائیں آپ کو پتہ ہے رائیما نے شوخی سے پوچھا کیا اس نے ابروج گئی بھائی نے آپ کو کس کیا تھا کل آئیما نے شوخی سے کہا پل بھر میں خنسہ کا چہرہ سرخی مائل ہوا ان دونوں نے اسے غور سے دیکھتے بڑی مشکل سے حضی زبط کی بکواس مت کرو تھپڑ ماروں گی خنسہ نے غصے سے گھرتے کہا اللہ کی قسم آپی کل بھائی نے آپ کو کس کیا تھا جب آپ بھی ہوش تھی یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لیں رائیما نے معصوم شکل بنائی خنسہ لال ہوتی دونوں کو گھرنے لگی اور آپ کو پتہ ہے بھائی نے کس کہاں کی تھی رائیما نے شرارت سے نیا شوشہ چھوڑا نہ چاہتے ہوئے بھی خنسہ نے نام میں سر ہلایا یہاں ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اچانک رائیما نے شرمانے کے انداز میں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا وہ ہوش میں بھی نہیں آئی تھی جب وہ دونوں کمرے سے بھاگ گئیں اور باہر جا کر خوب بھزیں جبکہ وہ بیٹ پر بیٹھی اپنی دھڑکنے سن رہی تھی جو ہر لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی چہرے کی رنگت بھی سرخ ہو گئی تھی درستے ہاتھوں سے اپنے ہونٹوں کو چھوا جیسے وہاں ابھی بھی اس کے چھونے کے احساس باقی رہا ہوگا بے دردی سے لب کو چلتے اس کی حالت عجیب سے عجیب ہوتی جا رہی تھی اس بار در کے ساتھ کچھ الگ بھی تھا جو وہ محسوس کر رہی تھی جلدی سے لڑتے چادر سر تک تان لی سختی سے آنکھیں بند کی لیکن تماغ میں پلتی سوچوں کو کیسے کابو کرتی آنکھیں بند کرتے ہی کچھ اندیکھا تصور آیا کہ عرش اس کے لبوں پر جھکا ہے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اسے اب باقی خوف محسوس ہو رہا تھا پل میں آنکھیں نم ہوئیں سر مسمحہ ملنے آئی ہے اندر بھیج دوں وہ آنکھیں مندے آفس میں بیٹھا تھا جب سیکریٹری دروازے پر دستک دے کر اجازت ملنے پر اندر آئی ان کو اجازت کی ضرورت نہیں آپ نے کیوں روکا وہ سیدھا ہوا اس عرشے میں اس نے کافی بار محام سے ملنے کی سوچا پر حیمت نہیں ہوئی کئی بار فون کیا پر اس کا نمبر بند تھا سر میں نے نہیں روکا انہوں نے خود کہا کہ پہلے آپ سے اجازت لوں عرش نے لب گھینچتے اجازت دی اسلام علیکم محام نے اندر آتے سوال کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی عرش نے زیرے لب سلام کا جواب دیا امید ہے میں نے ڈسٹرپ نہیں کیا ہوگا مسکراتے ہوئے پوچھا تم نے کبھی بھی ڈسٹرپ نہیں کیا مجھے سنجیدگی سے جواب آیا آج اسے عرش کے آفیس میں بیٹھے نظریں ادھر ادھر گھمانی پڑ رہی تھی وہ عرش کو زیادہ دل میں ہی دیکھ پا رہی تھی میں نے بہت کالز کین تھی تمہیں پر تمہارا نمبر بند تھا ناراضگی اتنی زیادہ تھی کہ معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دیا پہلا شکواہ عرش کی جانب سے ہوا میں ملک سے بھارتی عرش اور معافی کی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنے دل میں کچھ نہیں رکھا جو بھی تھا میں اسے بھول چکی ہوں غلطی تمہاری نہیں تھی تم نے مجھ سے کوئی محبت بھرے اہد و پماں نہیں کیے تھے شادی کا وعدہ کیا تھا اور اسے پیچھے بھی نہیں ہٹے تھے میں غلطی پر تھی یک طرفہ محبت تھی میری اور شادی جیسے رشتے میں دونوں طرف سے محبت اور دلی رضا مندی ضروری ہے ورنہ نہ آپ خوش رہ پاتے ہو نہ دوسرا ماں ہم نے اس کی شرمنگی ختم کرنا چاہی جواباں وہ خاموش رہا تم میرے بہت اچھے کزن تھے اور ہمیشہ رہو گے اور بہت اچھے دوست بھی عرش مسکرائی یہ میری شادی کا کارڈ ہے ویسے تو اس کی ضرورت نہیں کیونکہ تم مہمان نہیں ہو پر میں جانتی ہوں امی ناراض ہیں انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہوگا نہ شادی کا بتایا ہوگا ماں ہم نے شادی کا کارڈ عرش کی جانی بڑھایا تم خوش ہو یہ فیصلہ اپنی خوشی سے کیا ہے عرش نے کارڈ ہاتھ میں لیتے پوچھا دکھی نہیں ہوں اس کے جواب کا مطلب عرش بہ خوبی سمجھا تھا مجھے یقین ہے اللہ میرے ماں باپ کے فیصلے کو میرے لئے خوشیوں سے بھر دے گا ماں ہم نے یقین سے کہا عرش نے کارڈ کھلا محمد ابو بکر احمد نام بہت پیارا ہے ماشاءاللہ عرش نے مسکرا کر نام پڑھا وہ خود بھی بہت پیارے ہیں ماں ہم نے فوراں کہا میں سمجھا تھا شاید اس کا ڈربی تمہارے ساتھ تنزیل ابتسام کا نام ہوگا غلط سمجھے عرش تنزیل میرے لئے بہت انمول ہے وہ میرا دوست ہے اور بہت اچھا ساتھی میں اس سے اپنا اتنا خوبصورت رشتہ خراب نہیں کر سکتی سنجیدگی سے کہا تم خنصہ سے شادی کب کر رہے ہو عرش نے چونکر اسے دیکھا حیران مت ہو وہ تمہاری آنکھیں اس کی محبت بتاتی ہیں نام سن کر ہی چمکنے لگتی ہیں ماں ہم مجھے دل سے مسکرائی جو بھی تھا سامنے بیٹھا شخص اس کی محبت تھا اس کے لئے ضبط کرنا مشکل تھا میں خنصہ سے شادی نہیں کروں گا ماں ہم کوئی اچھا لڑکا ملتے ہی میں خنصہ کی شادی کروا دوں گا اس نے سچ کہا پر تم اسے محبت کرتے ہونا ماں ہم علجی محبت تو تم بھی مجھ سے کرتی ہونا تو پھر کیوں چھوڑا عرش کے سوال پر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی ابھی تم نے ہی کہا کہ اس رشتے میں دونوں کی محبت اور دلی رضا مدی ضروری ہے ورنہ کوئی ایک بھی خوش نہیں رہ پاتا میرے لئے خوشی میں نہیں رکھتی پر اس کی ضروری ہے میں اس کا حاکم ہوں ظالم نہیں بن سکتا وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی اس کے لہجے میں افسوس نہیں تھا یہاں بھی وہ مضبوث ثابت ہوا تھا اچھا مہم نے بس اتنا کہا میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو تمہارے گمان سے زیادہ تمہارا شوہر تمہیں خوش رکھے عرش نے دل سے دعا دی آمین مسکرا کر بس اتنا ہی کہا ایک دو تین یہ ہو گئی میری گوٹی ہوم عرش نے اپنی بلو گوٹی اٹھا کر ہوم کی اب بچہ چھے اور ہوم کی باری ابھی باقی ہے پہل ایک منٹ ایک منٹ یہاں کیسے آئی گوٹی آپ کی رائمہ نے ماتے پر بل ڈالے پوچھا وہ ان دینوں کو روز شام میں کبھی پارک کبھی کہیں کبھی کہیں لے کر جاتا تھا خنسہ اب اس کے سامنے گھبران نہیں رہی تھی لیکن وہ عرش سے مخاطب بھی نہیں ہوتی تھی بس اس کی بات پر ہاں جی یا سر ہلا دیتی یا جواب دیتی دو مہینے میں یہ تبدیلی بھی بہت تھی کم سے کم اسے یقین ہو چلا تھا کہ چند ماہ میں وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی آتھکن زیدہ تھی ڈائیوین کا موڈ نہیں تھا اس لئے چاکی دار سے دو تین قسم کی گیمز مگوالیے تھے اب اسے خود بھی ان کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت ہو چکی تھی اور اسے یہ وقت اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت وقت لگ رہا تھا ایک عام زندگی خوشیوں سے بھری پر سکون کیا مطلب بھائی یہاں کیسے آئی ابھی وچھلی بار چار آیا تھا تو اندر گئی تھی نا عرش نے حیرانی سے پوچھا جھوٹ مت بولیں بھائی دو گوٹی پہلے سے ہی بند تھی آپ کی اور ایک رائیما نے گوٹی کی تھی یہاں سے اس نے گھر سے کچھ پہلے ایک باکس کی طرف اشارہ کیا اور ایک یہاں تھی جب یہ بند ہو گئی تو ہوم کی اندر کیسے چلی گئی آئیما اُلج کر رہ گئی تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہوگی جب ہی کہہ رہا تھا گیم پر دھیان دو اس نے جتنی سنجیدیے سے کہا تھا کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور بھلا اپنی صفائی سے کون چٹنگ کر سکتا تھا یقیناً انہیں ہی دھوکہ ہوا تھا خنس کا بھوم مو بن گیا پر بول ہی کچھ نہیں پہلی بات ہم عورتی نہیں ہیں نہ سازش کر رہی ہیں اور آپ نے اگر چٹنگ کی تو اللہ کرے آپ ہار جائیں رائیما کا بس رونا باقی تھا رائیما کا ریڈ ہاؤس تھا رائیما کا اس کے برابر یلو اس کے برابر عرش کا بلو اور اس کے آگے خنسہ کا گرین گیم ایک بار پھر جاری ہوا جس میں ایک بار پھر عرش کی بے مانی جاری ہو چکی تھی خنسہ کی آخری گوٹی تھی بھی جو گھر کے اندر جانے والی تھی بڑی مشکل سے بچ بچ کر وہ گوٹی وہاں پہنچی تھی اور سٹاپ سے ایک باکس پہلے آرو کی تھی پر اسے اتمنان تھا کیونکہ پیچھے عرش کی کوئی گوٹی کھلی نہیں تھی لیکن جھٹکا جب لگا جب عرش کا بھی چھے ایک آیا اور وہ شیطانی مسکران لیے ایک ایک گن کر خنسہ کی گوٹی کے قریب آنے لگا یہاں کوئی گوٹی نہیں تھی وہ بولوٹی رائیما آئیما بھی عرش کو گھر رہی تھی کیونکہ اس کی ساری گوٹیاں بند تھی نہیں بھائی دیکھو چٹنگ کرو گے تو میں نہیں کھیلوں گا ابھی پچھلی بار چھے آیا تھا تو کھولی تھی تم بھول گئے تم لوگ عرش نے بھی ماتے پر بل ڈالے مسنی غصے سے کہا آپ چٹنگ کر رہے ہیں یہاں کوئی گوٹی نہیں تھی آپ میری گوٹی نہیں کوٹ سکتے اسے اندر رکھیں خنسہ غصے سے دانت کچھ کچھاتے بولی عرش کو خوشگوار حیرت ہوئی وہ اسے بحث کر رہی تھی اپنے تاثرات پر بمشکل کابو پاتے وہ بھی اڑ گیا ایسے کیسے میری بھی تو تم لوگ کوٹ رہے ہو اچھی مشکل سے میں گھر تک لاتا ہوں تم تینوں میں سے کوئی بھی آتا ہے کوٹ کر نکل جاتا ہے اب اپنے پر آئی تو رو رہے ہو میں تو کوٹوں گا فکر مت کرو بہت پیار سے کوٹوں گا مسکرا کر گوٹی کو آرام آرام سے چلاتا وہ خنسہ کی آخری گوٹی کے قریب لائیا جب خنسہ نے ہاتھ اپنی گوٹی پر رکھ دیا آپ کی گوٹی بند تھی آپ نہیں کوٹ سکتے اس کے غصے سے برا حال تھا اگر تم لوگ ایسے چٹنگ کروں گے تو میں نہیں کھیلوں گا حتمی کہا ٹھیک ہے مت کھیلے جب سے بیٹھے ہیں چٹنگ کر رہے ہیں اب جب بھی پھر بھی میں جیت رہی ہوں تو برداشت نہیں ہو رہا غصے سے روتے ہوئے خنسہ نے گیم ہی اُلٹ دیا جبکہ وہ اس کے رونے پر ہی بوخلا آ گیا اس کے کچھ کہنے سے پہلے خنسہ کمرے سے نکل گئے آئندہ نہیں کھیلیں گے بھائی آپ کے ساتھ وہ دونوں بھی غصے سے اٹھ گئے وہ صدمے سے دروازے کو دیکھنے لگا وہ تینوں صرف ایک گیم کے لئے اتنی جذباتی تھی کیا فرق پڑتا کوئی بھی جیت تھا کوئی بھی ہار تھا وہ تو تقریبا انہیں پریشان کرنے کے لئے کر رہا تھا پر اسے خوشی بھی تھی خنسہ نے اسے بحث کی بلکہ لڑائی کی یہ بہت اچھا تھا خیر اب منانا بھی تھا کیونکہ وہ تینے اس گیم کا بہت بڑا مسئلہ بنا کے گئی تھی گھوٹیاں سمیٹھتے وہ رائمہ آئیمہ کے کمرے سے نکلا وہ تینوں یقیناً خنسہ کے کمرے میں تھی وہ خنسہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اب کے اسے بڑا جھڑکا لگا آپ ہی مت روئی ہم جانتے ہیں آپ جیتی ہیں بھائی نے چٹنگ کی تھی وہ دونوں بیٹھے اسے چک کروا رہی تھی میں اتنی مشکل سے جیت رہی تھی وہ کہتے ہوئے پھر رو پڑی ان تینوں نے شاید اس کی مجودگی محسوس نہیں کی تھی وہ واپس خاموشی سے کمرے سے نکل گیا باہر نکلتے ہی بے ساختہ اپنا سر تھاما تو ابہ یہ لوگ تو نفسیاتی ہیں جھرجری لیتا وہ اپنے کمرے کی طرف وڑ گیا آفیس سے ویسے ہی تھکا ہوا آیا تھا اس ایک سال میں جتنی منت سماجت آو بھگت وہ ان کی کرتا آیا تھا اپنی تمام زندگی میں اس نے کسی کی نہیں کی تھی پر آج اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا ویسے بھی کل جو سرپرائز انہیں ملنے والا تھا اس کے بعد تو وہ خود ارش کے گلے میں جھولنے والی تھی ان دونوں کا میٹرک ہو چکا تھا اب ان دونوں نے گلز کالیج میں ایڈمیشن لیا تھا رائیما میڈیکل کی طلبہ تھی اور آئیما انجینئنگ کی آئیما آج چھٹی پر تھی رائیما کا پریکٹیکل تھا اس لیے آنا ضروری تھا چھٹی میں وہ باہر نکلی تو ڈرائیور نہیں تھا ابھی وہ سوچی دیتی کہ واپس اندر جائے جب اپنی پشت پر اپنے نام کی پکار سنی آپ اس کے موں سے بے ساختہ نکلا تھا آنکھوں میں پہچان ابری تھی اسے بولنے کے بعد احساس ہوا اسے ایسے نہیں پہچانا چاہیے تھا مجھے امید نہیں تھی کہ مس رائیما کہ آپ مجھے پہچان لیں گی تنزیل مسکرایا جبکہ رائیما کو اپنے خود ساختیگی پر افسوس ہوا عرش جو آفیس سے جلدی نکلا تھا پہلے رائیما آئیما کے لئے تحفے لیے پھر انہیں لینے کالج آیا رائیما کو کسی لڑکے کے ساتھ ایسے روڈ پر گھتگو کرتے دیکھ اس کی رنگیں تنیں وہ اس لڑکے کو بہت بہت بھی پہچان چکا تھا وہ لڑکا کوئی اور نہیں تنزیل ابتسام تھا مگر مٹھی بھینچے بیٹھا رہا تنزیل کے ہوتوں کی مسکراہٹوں سے مزید کھولا رہی تھی کیا ہم کسی جگہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اس نے رائیما کو نیچے دیکھتے پوچھا نہیں دو ٹوک جواب آیا تنزیل کی مسکراہٹ سمٹی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے رائیما اس نے ٹھہر کر کہا بات کی جگہ سے کوئی واسطہ نہیں آپ کو جو کہنا ہے یہیں کہہ دیں میں سن رہی ہوں ڈرائیور آئے گا تو میں آپ کی نہیں سن پاؤں گی اس لئے جلدی کہیں بے تاثر لہجے میں کہا بات ایسی نہیں ہے کہ ایسی کہی جائے پر میں آپ کا مسئلہ سمجھ سکتا ہوں میں زیادہ گھماؤں گا نہیں ساف بات کروں گا میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں رائیما میں یہ بار ڈریکٹ آپ کے بھائی سے کرتا پر ان کے اور میرے درمیان کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں کر سکا ان مسائل کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں لیکن میرا آپ سے ضرور جڑ چکا ہے میں آپ کو پسند کرتا ہوں آپ کا جواب چاہتا ہوں سنجیدگی سے کہا جبکہ وہ پوری آنکھیں کھولے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر پریشان ہوا رائیما اس طرح مت دیکھیں اگر آپ کی ہاں ہوگی تو میں آپ کے بھائی سے نہیں میں ابھی ایسا نہیں کر سکتی وہ فوراں بولی کیوں تنظیر کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا وہ جانتا تھا یہ طریقہ بلکل غلط ہے پر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا وہ رائیما کا اسکول ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا وہ یہ بات عرش سے روبرو کرنا چاہتا تھا وہ جانتا تھا عرش سے سوائے انکار کے اور اسے کچھ نہ ملتا لیکن اگر رائیما اپنی فسان شامل کرتی تو عرش مان جاتا کیونکہ ابھی میرے تین سال باقی ہیں اس نے سنجیدگی سے کہا کس جیس کے تین سال پڑھائی کے تنزیل نے نا سمجھی سے پوچھا نہیں میرے میچور ہونے میں بھائی نے کہا تھا سولہ سے بیس سال تک لڑکی نادان ہوتی ہے جو اس عمر میں خود کو سنبھال لیتی ہے وہ سنبھل جاتی ہے اس کو کبھی پشتاوا نہیں ہوتا میں ابھی سترہ سال کی ہوں میرے تین سال باقی ہیں ابھی اس وقت وہ تنزیل کو اس دنیا کی طرح نادان اور معصوم نہیں لگی بلکہ بہت سمجھدار اور باوکار لڑکی لگی پیچھے گاڑی کے ہارن پر وہ مڑی تنزیل نے بھی پیچھے دیکھا اور اسے اپنی غلطی پر شدید افسوس ہوا گاڑی میں بیٹھا عرش ان دونوں کو غصے سے گھر رہا تھا وہ کافی دیر ان دونوں کو دیکھتے رہا وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ لوگ آگے کیا کرتے ہیں کہیں چلے جاتے ہیں یا کتنی دیر بات کرتے ہیں جب اس کا صبر جواب دے گیا تو اس نے ہارن دیا یہاں کوئی تماشا کر کے وہ اپنی بہن کو کسی کی نظروں میں نہیں لانا چاہتا تھا اس لئے ضبط کر گیا ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ تنزیل کی درگت بنا دے رائمہ خاموشی سے آ کر فرنڈ سیٹ پر بیٹھ گئی وہ عرش کو دیکھ کر چونکی تھی پر ڈری نہیں تھی گاڑی تیزی سے چل رہی تھی مکمل خاموشی تھی نہ رائمہ نے کچھ کہا نہ عرش نے سٹڈی میں آؤ پورج میں گاڑی رکی عرش رائمہ کو حکم سناتے اندر کی طرف بڑھ گیا رائمہ لب بھینچے اس کے پیچھے چلنے لگی اسے اندازہ تھا کہ عرش یقینن ان اسے غلط سمجھ رہا ہے کتنی دفعہ آیا ہے وہ کالیج ملنے سنجیدگی سے پوچھا لہجہ نرم رکھنے کی ناکام کوشش کی پہلی بار وہ خاموشی سے رائمہ کو دیکھے گیا اس کے چہرے پر ڈر کا شبہ نہیں تھا جو اس کے سچے ہونے کی گواہی دے رہا تھا یا یہ عرش کا دیا ہوا حوصلہ ہی تھا جو وہ آج اس کے روبرو کھڑے بھی نہ ڈرے اس کی بات کا جواب دے رہی تھی تم جانتی ہو اسے جی صرف شکل سے کیسے مہم آپی کے ساتھ بہت پہلے وہ آپ سے ملنے آئے تھے تب اس کے بعد آج پہلے کبھی نہیں دیکھا اس کی بات سنتے عرش کے کندر ڈھیلے پڑے اس نے گہری سانس لی کیوں آیا تھا وہ آپ کے لہجہ تھوڑا نرمی لیے تھا بات کرنے کیا بات کی وہ کہہ رہے تھے وہ مجھے پسند کرتے ہیں اور یہ بات وہ آپ سے روبرو کرتے پر آپ کے اور ان کے درمیان کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے نہیں کر سکتے ورنہ آپ انکار کر دیتے اس لیے مجھ سے اظہار کیا عرش لب بھیج گیا اسے تنزیل اتنا امچور کبھی نہیں لگا تھا جتنی بچکانہ حرکت اس نے آج کی تھی یوں روڈ پر کھڑے ہو کر لڑکی سے اظہار خیر محبت بھی ہر کوئی عرش دیوان جتنا مچور نہیں تھا جو اپنے جذبات پر یوں کابو کرتا اس معاملے میں تو اچھے اچھے بچے بن جاتے ہیں تم نے کیا جواب دیا میں نے کہا بھی ملے تین سال باقی ہیں مجھے بیس سال تک خود کو سنبھالنا ہے تاکہ مجھے پشتانہ نہ پڑے عرش اسے دیکھے گیا یہ بات اس نے سال پہلے سمجھائی تھی اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ اس کی یہ بات اس طرح یاد رکھیں گی اور عمل بھی کریں گی اسے رائمہ کے جھکے سر پر بین تہا پیار آیا آج اس نے عرش کو سرخرو کر دیا تھا اس الزام سے کہ وہ ایک اچھا حاکم ثابت نہیں ہوا وہ پیار دینے اور اچھی تربیت کرنے دونوں میں کامیاب رہا تھا اس کی مثال خنسہ اور اس کی بہنیں تھیں خنسہ جو اس کی محبت پا کر بدل رہی تھی اور اس کی بہنیں جنہوں نے چھوٹی عمر میں خود کو سنبھال لیا تھا عرش نے آنکھیں بڑھتے اسے خود سے لگایا اسے اپنے سینے پر نمی محسوس ہوئی روکی رہی ہو میری زندگی کی خوشی اس نے رائمہ کو پیچھے کرتے چہرہ اوپر کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا عرش کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے شکوا کیا اس کی بات پر وہ مسکرائیا ایسا کیوں لگا آپ نے سوال کیے آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی ہاں کیے اور تمہارے ہر جواب پر یقین بھی کیا یہ میرے اعتبار کی نشانی ہے جو اعتبار کرتا ہے وہ یقین کرتا ہے ورنہ اگر اعتبار نہ ہوتا تو ابھی تمہاری دس وضاحتوں کے بعد بھی یقین نہیں کرتا بدگمانی سے بہتر ہوتا ہے انسان سوال کر کے بدگمانی دور کر لے ورنہ بدگمانی میرے اعتبار کو ختم کر دیتی عرش نے اس کے سر پر پیار کرتے ایک بار پھر اسے خود سے لگایا جا کر فریش ہو ساتھ کھانا کھائیں گے اور میرے پاس ایک بہترین سرپرائز بھی ہے جس سے میری گوڑیا میری کلوالی چٹنگ بھول جائے گی آخر میں عرش نے اسے کلوالی ناراضگی یاد دلائی رائمہ کے ماتے پر فوراں بل پڑے میں تو بھولی گئی تھی چھوڑے مجھے بات مت کریں ہم ناراض ہیں آپ سے موہ بناتے وہ کمرے سے نکل گئی اس کے پلٹنے پر عرش نفی میں سر ہلاتے ہز دیا عرش کھانے کے کمرے میں آیا وہاں کوئی نہیں تھا وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور ان تینوں کا انتظار کرنے لگا جب منشاہ نے اس کے سامنے کھانا لگایا سات بہ مشکل اپنی مسکرہت روگی وہ خود بھی بہت خوش رہنے لگی تھی ایک وجہ خانسہ کا صحیح ہو جانا تھا دوسری عرش کا بدر جانا تیسری اور سب سے بڑی وجہ اس کا نکاح تین ماہ پہلے ہی اس کا نکاح ہوا تھا اور اب تین ماہ بعد اس کی رخصتی تھی ماں اس کی آٹھ مینے پہلے ہی اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی باقی کسی گھر والے سے اسے لگاؤ نہیں تھا اس کی شادی کی ذمہ داری بھی عرش نہیں لی تھی اور وہ یہی سے رخصت ہونے والی تھی وہ تینوں کہاں ہیں سر انہوں نے اپنے کمرے میں ہی کھانا مگوا لیا اور ساتھ یہ بھی پیغام دیا ہے کہ صلح کی کوئی امید نہ رکھی جائے منشاہ کہتے ہوئے مسکرائی عرش نے دونوں عبروج کائی اچھا امید ہے وہ اس پر قائم رہے ہیں ٹیبل سے گفٹ اٹھاتے ہو رائیما آئیما کے کمرے کی طرف بڑھ گیا کھانا ڈھکا ہوا رائٹنگ ٹیبل پر رکھا تھا اور وہ تینوں بیٹ پر بیٹھیں لیپٹاپ میں مصروف خاموشی ڈراما دیکھ رہی ہی تھی میں بہت بڑا سرپرائز لائیا تھا پر مجھے معلوم ہوا کہ صلح کا کوئی راستہ نہیں اگر تحفہ اتنا سا بھی پسند نہ آیا تو میں کوئی دوسرا تحفہ لے آوں گا آپ سمجھوتا مت کریے گا عرش کے کہنے پر دونوں نے احسان جتانے والے انداز میں ہاں میں سر ہلایا جبکہ خانسہ خاموش تھی کل جو وہ بحث کر چکی تھی اسی پر شرمندہ تھی عرش ان کے ساتھ بیٹ پر بیٹھ گیا لیکن اس کے پاس گفٹ صرف دو ہی تھے جو اس نے رائیما آئیما کی طرف بڑھا دیئے خانسہ خاموش رہی وہ اس کے لئے تحفہ نہیں لایا تھا شاید کل کے بتتمیزی پر ناراض تھا یا وہ صرف اسے ہمدردی رکھتا تھا رائیما آئیما کی طرح اسے محبت نہیں کرتا تھا اس کا دل سکڑا رائیما آئیما گفٹ کھولنے لگی جبکہ وہ بغور خانسہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا اوہ اللہ بھائی وہ دونوں خوشی سے چیختے اس کے گلے میں جھول گئیں عرش بھی ہستا رہا گفٹ کے اندر موبائل تھا وہ خانسہ کے موبائل کی طرح لاکھوں کا نہیں تھا پر موبائل مہنگا ہی تھا عرش سے الگ ہو کر وہ موبائل دیکھنے لگیں خانسہ لب بھیجے انہیں دیکھ رہی تھی وہ تو پہلے ہی کل کی شرمیدگی سے ہونٹ سیے بیٹھی تھی رائیما آئیما کے موبائل کے بعد وہ کافی دیر انتظار کرتی رہی کہ وہ اسے بھی موبائل دے گا پر جب وقت بڑھتا ہی گیا تو اسے خود کی زبان پر کابو رکھنا مشکل ہو گیا میری لیے نہیں لائے عرش کو دیکھتے وہ دکھی دل سے پوچھ بیٹھی عرش کو اس پر بے اختیار پیار بھی آیا اور ہسی بھی تمہارے پاس تو ہے نا انجان بنتے کہا وہ بٹن والا ہے فوراں جواب دیا پہلے ٹچ والا دلائیا تھا اس کا کیا ہوا عرش نے اب روچ گئی وہ غلطی سے توڑ دیا تھا اس بار اس نے جھوٹ نہیں کہا عرش نے اسے بغور دیکھا وہ اسے ہی امید سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ ابھی جیب سے موبائل نکال کر اس کو دے دے گا غلطی سے آپ کے پاس پھر رونگ نمبر آئیں گے اور پھر غلطی سے آپ بار بار موبائل توڑیں گی پھر ایک وقت آئے گا جب ہم چاروں سڑک کنارے کٹورا لیے کھڑے ہوں گے ممکن ہے کہ وہ بھی نہ ہو جھولی پھیلانا پڑے عرش کی سنجیدگی سے کہنے پر رائیما آئیما ہس پڑی جبکہ ایک لمحے بعد خنسہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے رائیما آئیما اس کے اچانک رونے پر ہسی رو کے اسے دیکھنے لگی جبکہ عرش نے گہری سانس لی مزاق کر رہا تھا خنسہ تمہارے لیے اس لئے نہیں لایا کہ تم سے پوچھ کے لاؤں گا جو تمہیں پسند ہو وہ لاؤں گا عرش نے پچکارا مجھے نہیں چاہیے اب روتوے ناراضگی کا احسار ہوا عرش پھر چونکا ایک ساتھ جھٹکے پر جھٹکا مل رہا تھا پہلے بحث لڑائی اب نقرے بھی سچ میں مزاق کر رہا تھا خنسہ پرامس جو موبائل بولو گی وہ ملے گا بس پلیز جیو کا خیال کرنا تھوڑا آخرے میں چھڑا خنسہ نے پہلے تینوں کو باری باری دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی لیکن جب بولی تو ایسا بولی کہ عرش اپنے بولنے پر پشتایا مجھے آپ کا والا موبائل چاہیے عرش کا موبائل تین لاکھ سے اوپر کا تھا اور تھا بھی دو سال پرانا اور اب وہ موڈل بھی ایک سال پہلے ہی آنا بند ہو چکا تھا خنسہ یہ موبائل دو سال پرانا ہے اور اب آنا بند ہو چکا ہے تم کو دوسرا بتا دو آپ نے کہا تھا جو میں مانگوں گی وہ ملے گا وہ زدی ہوئی لیکن یہ اب نہیں ملتا میں اس سے بھی اچھا لاکر دوں گا کل جان چھڑانی چاہیے پر مجھے یہی چاہیے اس کے اندر میری فائلز ہیں امپورٹنڈ ڈیٹا ہے میں یہ نہیں دے سکتا مجھے نہیں چاہیے پھر کوئی بھی موبائل اس کے علاوہ اس کی آنکھوں میں پھر نمی اتری عرش لب بھیج گیا کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنا موبائل دینے کی حامی بھر دی خنسہ فوراں مسکرائی وہ اس کی زد مان گیا تھا اس کا پہلے عرش پر غصہ کرنے کو دل چاہنے لگا جب وہ اس کا غصہ برداشت کر گیا تو اس کی خواہش ہی کہ وہ اس سے اپنی بات منوائے اسے زد کرے اور وہ اس کی زد مانے اور اب جب وہ اس کی زد مان گیا تھا تو اس کا دل خوشی سے پھول گیا تھا ان دو مہینوں میں جو اس کا ڈر ختم ہوا تھا عرش یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ڈکٹر صدرہ کی دوائیوں کا کمال ہے اور اس کے رویے کا جبکہ اس کا ڈر ختم ہونے میں اہم کردار اس کے دل میں پیدا ہوتے عرش کے لئے جذبات تھے جو سے خود کو نہیں پتا تھا کہ کب پیدا ہوئے نہ ہی وہ ان جذبات کو نام دے سکتی تھی اور نہ واقفیت رکھتی تھی بس وہ یہ جانتی تھی کہ عرش اس سے محبت کرتا ہے اسی بات کو لے کر اس کا ڈر عرش سے کم ہونے لگا اور آج کم ہوتے ہوتے ختم ہو چکا تھا اپنی ہتیلیوں کو دیکھتے وہ مسکرانے لگی عرش اسے اپنا موبائل دینے پر رضا مند ہو گیا تھا اس نے تو عرش کا موبائل اب تک دیکھا بھی نہیں تھا بس یہ تھا کہ وہ دے دیتا ہے یا نہیں یہ خمسہ کی طرف سے اچانک لیا جانے والا امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ہوا تھا وہ رات کے دو بجے بیٹھ پر بیٹھ کر عرش کا موبائل دیکھ رہی تھی جو اس نے صبح ہی دیا تھا وہ سارا دن اس موبائل کو بار بار دیکھتی رہی تھی یہ حساسی خوشکن تھا کہ وہ اس کے لئے اتنی اہم ہے موبائل تکیہ کے نیچے رکھے وہ زندگی سے بھرپور مسکرائی اور عرش کو یاد کرتے تکیہ میں مو چھپا گئی مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی رافے عرش اپنے سامنے بیٹھے اپنے سے چند سال چھوٹے وجی انسان کو دیکھ رہا تھا جو بلا شبہ بہت خوبرو تھا مجھے بھی جواباً رافے مسکرائی رافے ان کے پروسی مسٹر شمس کا بیٹا تھا رافے سے تو نہیں پر مسٹر شمس سے عرش کی بہت اچھی بات چیت تھی کچھ دن پہلے مسٹر شمس نے اپنی بیوی سے ہوئی گفتگو کا بتایا تھا ساتھی اپنی خواہش کا بھی سار کیا تھا مسٹر شمس نے بتایا تھا کہ ان کی بیوی کو خنسہ اپنے بیٹے رافے کے لیے بہت پسند ہے اور مسٹر شمس کو بھی یہی خواہش تھی کیونکہ ان کی پوری فیملی ہی جانتی تھی عرش اپنے گھر کی لڑکیوں کو بہت اچھی تربیت کی ہے جہاں ماں باپنا ہونے سے آلات بگڑ جاتی ہے وہیں عرش کی تربیت نثالی ثابت ہوئی تھی پہلے تو عرش کو یہ سن کر اپنے اندر آگ لگتی محسوس ہوئی تھی کہ وہ خنسہ کا رشتہ چاہتے ہیں پھر خود پر قابل کیا اس کے اندر اپنے جذبات سے لڑنے کی ہمت نہیں تھی وہ محبت کرتا تھا خنسہ سے اور اب محبت کے ساتھ ساتھ وہ اس کا عادی بھی ہو گیا تھا پر سب سے اہم خنسہ کی خوشی تھی وہ جانتا تھا خنسہ کبھی اس کے ساتھ کچھ نہیں رہ سکتی ان دونوں کے درمیان کچھ بھی نارمل نہیں ہو سکتا اور وہ واپس اسے اسی حال میں واپس نہیں لا سکتا تھا جس سے نکالنے میں سال سے زیادہ وقت لگا تھا وہ محبت کرتا تھا اور جو محبت اس کے دل میں تناور درخت بن چکی تھی اس کی کسی شاکھ کی کسی پتے پر خودگرزی کی دھول نہیں چڑھی تھی اس نے میسٹر شمس کو گھر پر دعوت دی تھی باقی فیصلہ وہ رافے کو دیکھ کر کرنے والا تھا پھر آخری فیصلہ اس پر ہی پیکر کا ہی ہوتا جو اس کے دل پر قابض تھی رافے سے ملنے اور اسے بات چیت کرنے کے بعد اسے یہی لگا کہ رافے خنسہ کے لئے بہترین چوڑ ہے وہ کانفیڈنٹ بھی تھا اور شرمیلا بھی بات کرنے کے انتاز سے وہ ایک سلجا ہوا لڑکا تھا اور الفاظ کی استعمال سے پڑھا لکھا بیٹا ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے ہماری طرف سے ہاں ہے اور رافے بھی ہاں ہے لیکن میں چاہتی تھی کہ آپ خنسہ کو ایک بار بلالیں میں چاہتی ہوں دونوں ایک دوسرے کو ایک بار دیکھ لیں یہ تو ہمارے مذہب میں بھی جائز ہے میسیس شنس کے کہنے پر وہ بامشکل مسکر آیا وہ خنسہ کے کمرے کا دروازہ کھولنے ہی لگا تھا پھر رک گیا اس کے پاس یہ حق نہیں تھا کہ وہ یوں اس کے کمرے کا دروازہ دھلڑے سے کھولے یہ بات اسے اب سمجھائی تھی پھیکا سا مسکرہ کر اس نے دروازے پر دستک دی آ جائیں مصروف سی آواز آئی کمرے کا دروازہ کھولا وہ سامنے ہی بیٹ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی عرش کو دیکھ کر سیدھی ہوئی آپ آ جائیں کتابیں سمجھتے اس نے مسکرہ کر بیٹ کی طرف اشارہ کیا آج کل وہ کچھ زیادہ مسکرانے لگی تھی اس کو یوں مسکراتے دیکھ عرش کو پرانی خنسہ یاد آئی جو اسے دیکھ کر ہی کامنے لگتی تھی اور اب اسے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی دل میں ٹیس سی اٹھی جو وہ مسکرات کر دبا گیا دوبٹہ صحیح سے لو میرے ساتھ آو ہم کہیں جا رہے ہیں میں عبایہ نہیں پہنوں اس نے حیرہ سے پوچھا نہیں باہر نہیں جارے بس کسی سے ملوانا ہے باہر آو عرش کی بات سمجھتے اس نے دوبٹہ سر پر درست کیا اور اپنے گرد لپیٹا اسلام لیکنوں برائنگ روم میں داخل ہوتے اس نے اپنے سامنے مہمان دیکھ کر سلام کیا لیکن جیسے ہی نظر سامنے بیٹھے لڑکے پر پڑی وہ بری طرح کنفیوز ہوتے نظر جھکا گئی اسے نہ جانے کیوں ایسے آنا ناگوار گزرا تھا اور گزرتا بھی کیوں نہ وہ بچپنگ سے لے کر اب تک انہیں چھپاتے آیا تھا اور اب یوں کسی کے سامنے ایسے بے حجاب و نکاب لے آیا تھا ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے شمس صاحب نے آگے بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا رافے نے ایک نظر خنسہ کو دیکھ کر نظریں جھگا لی میری پسند ہے پیاری تو ہوگی کیا میری پسند پر آپ کو کوئی شبہ تھا مرسی شمس نے عبرو جھکائی جوابن وہ ہستے ہوئے نامیں سر ہلا گئے خنسہ لب بھینچے چہرہ جھکائے کھڑی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے ملوانے کا مقصد بیٹا آپ بھی ایک بار رافے کو دیکھ لو اپنے برابر بٹھاتے برابر بیٹھی عورت نے اس کے سر پر گویا بم پھوڑا لمحے میں وہ جو ہو رہا تھا اس کا مطلب سمجھی تھی بے ساختہ اس نے نظریں اٹھائی تھی پر رافے کی جگہ عرش کو دیکھا تھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا میں کیسے سوچ سکتی ہوں کہ یہ انسان مجھ سے محبت کر سکتا ہے جو میرے باپ جیسا ہے دل میں نفرت بھری آواز ابری تکلیف دینے کا اس سے بہتر طریقہ کام ملتا آسمان کی بلندیوں پر پہنچا کر زمین بوس کر دیا آنکھوں میں نمی اترنے لگی وہ چہرہ جھکائے اپنے دل کی سن رہی تھی جو اس کے غم میں نادان سہیلی بنے جلے پر تیل ڈال رہا تھا وہاں کیا باتیں ہو رہی تھی اسے علم نہیں تھا بھلا وہ شخص جس کی شکل نمیر دیوان سے ملتی ہو وہ اس لڑکی سے محبت کیسے کر سکتا ہے جس کی شکل اکرا سے ملتی ہو بھلا نمیر دیوان اکرا سے کیسے محبت کر سکتا ہے دل کو زبان ملی تو اس نے زہر گلنا شروع کیا وہ لب بھینچے وہاں سے اٹھی اور اندر بھاگ گئی پہلے سب نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر فطری جیجک سمجھ کر ہس دیئے مسٹر دیوان اب آپ بھی ہاں میں جواب دے دیں مسٹر شمس نے مسکرا کر کہا جی بالکل میں اپنی بیٹی جلد اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں اور انکار کی گنچائش نہیں ہے مسٹر شمس نے اپنایت سے کہا میں ایک بار خانصہ سے اس کی مرضی پوچھنا چاہتا ہوں عرش نے ان کو فلحال ٹالنا چاہا ہم انتظار کر لیتے ہیں آپ ابھی پوچھ لیں میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اب میں جلد اپنے گھر میں رونک دیکھنا چاہتی ہوں وہ جدی لہجے میں بولی وہ گہرے سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا وہ کمرے میں آتے واشروم میں بند ہوئی شیشے میں خود کو دیکھا بیبسی ہی بیبسی تھی بچپن سے یہی ہوتے آیا تھا ہمیشہ اسے ذہنی تکلیف دی گئی تھی بے دردی سے اپنے آنسوں ساف کرتے وہ باتھروم سے باہر نکلی گہری سانس لیتے خود پر کابو کیا وہ اب نہیں ڈرنے والی تھی اب نہیں رونے والی تھی وہ اکرا کی بیٹی ہو کر اتنی کمزور کیسے ہو سکتی تھی تم ٹھیک ہو اس کو روتے دیکھ ارش چھڑکا خانسہ نے نظریں اٹھا کے آنسوں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھا امی کی یاد آ رہی ہے جھوٹ کہا ارش جوابن خاموشی سے اسے دیکھتا رہا میرے پاس تو ان کی کوئی تصویر بھی نہیں وہ پھر بولی آئینہ دیکھ لو تم ہو بہو چچی جان ہو مسکرا کر اس کی جانب قدم بڑھائے تو پھر اببو کو دیکھنا ہو تو آپ کو دیکھنا چاہیے آپ بلکل لبو کی طرح ہیں اس کا لہجہ تلخ تھا ارش کو لگا جیسے اس نے تنس کیا ہے لیکن پھر سر چھڑک دیا وہ بھلا کیوں اس پر تنس کر دی جبکہ وہ چہرے نہیں ارش کی صفاقیت کی بات کر رہی تھی جس نے اسے نیا درد دیا تھا خانسہ ابھی جو لوگ تم سے ملے تم ان کے آنے کے مقصد سے انجان نہیں ہو رافی اچھا لڑکا ہے پڑا لکھا سلجا ہوا لیکن اگر تمہاری رضا مندی نہیں ہوگی تو میں انکار کر دوں گا تم کیا چاہتی ہو وہ بظاہر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا پر نادان دل دعا بھی کر رہا تھا کہ میں انکار کر دے جیسا آپ کو مناسب لگے مجھے آپ پر یقین ہے آپ میرے لئے اچھا فیصلہ ہی لیں گے بے تاثر لہجے میں کہا پر نادان دل یہاں بھی دعا گو تھا کہ وہ منع کر دے ارش اسبات میں سر ہلاتے کمرے سے نکل گیا اس کے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر روتی ہوئی بیٹھ پر بیٹھ گئی امید کرنے آپ خالی ہاتھ نہیں لڑائیں گے میسٹر شمس نے یقین سے کہا جواب ان اس نے بہ مشکل مسکرہ کر اسبات میں سر ہلایا تھانکیو سو مچ مسٹر دیمان وہ ہماری پاس بہو نہیں بیٹی کی حیثیت سے آئیں گی آپ ہمیشہ اپنے فیصلے پر مطمئن اور خوش رہیں گے میسٹر شمس کی بات پر وہ مسکرہ کر ان سے بغل گیر ہوا آفیس کے کام سے آٹ آف کنٹری جا رہا ہے تو کیوں نہ ہفتے کو سادگی سے نکاح کر دیا جائے پھر فرصت سے شادی کریں گے جیسے آپ لوگ چاہیں گے ویسے میسٹر شمس کی بات اس نے بینا کوئی اختلاف کے مان لی یہ اس کے لیے بہتر تھا ورنہ اگر زیادہ وقت گزرتا تو وہ ڈگمگا سکتا تھا جب سے رائیما آئیما کو یہ بات پتا چلی ان دونوں کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے انہوں نے پہلے ہی اٹھ سے کہہ دیا تھا کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا وہ کالی نہیں جائیں گی اور اپنے دوستوں کو بھی بلائیں گے اور نکاح سے تین دن پہلے سے ڈھولکی بھی کریں گی وہ جو پہلے ہی چاہتا تھا یہ جلد ہو جائے ہر چیز کی اجازت دے دی ایک دن گزر چکا تھا وہ خود کو آفیس کے کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ خنسہ کے متعلق نہ سوچے پر یہ ناممکن تھا رائمہ آئیمہ تو شاپنگ میں مصروف تھی ایک فنکشن تھا لیکن وہ چار دنوں کی شاپنگ کر رہی تھے نکاح سے تین دن پہلے انہوں نے بہت دھوندھام سے ڈھولکی رکھی تھی اسلام علیکم سر رات کے نو بجرے تھے وہ سڈی روم میں بیٹھا بلاوجہ غیر ضروری فائل دیکھ رہا تھا جب منشا دستک دے کا نندر آئی آئیں منشا خیریت فائل بند کرتے سنجیدگی سے پوچھا سر آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے اگر آپ اجازت دیں تو منشا نے اونلیا مروڑی کہیں سر مجھے ایسے لگتا ہے خنسا بی بی اس رشتے سے ناخوش ہیں منشا کی بات پر دل مچڑا ارش آپ کو ایسا کیوں لگا سر وہ کل سے مستقل رو رہی ہیں میں چار پانچ بار ان کی کمرے میں گئی اور جب بھی گئی وہ رو رہی تھی منشا کی بات پر اس نے لب خچلے وہ اپنی امی کو یاد کر کے رو رہی ہے منشا گہری سانف لیتے کہا اوہ سوری سر وہ میں غلط سمجھی شاید منشا کو شرمندگی ہوئی کوئی بات نہیں میں دیکھ لوں گا خنسا کو آپ آرام کر لے کل ہم بہت کام کریں گے منشا اس بات میں سر ہلاتی نکل گئی اور وہ پرسوچ نظریں دروازے کو دیکھتا رہا پھر کھڑا ہو گیا رائمہ آئمہ پورا دل مال میں گھوم کے شاپنگ کرتی رہی تھی خنسا نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا رات کا کھانا وہ کھا کر آئی تھی اس لیے آتے ہی بیٹ پر گر گئیں خنسا کمرے میں قد آور آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی وہ خاموش رہی کمرے کے دروازے پر کھڑا عرش اس کی جازت دینے کا انتظار کرنے لگا جب دو سے تین بار دستک دینے کے باوجود کوئی جواب نہ آیا تو دروازہ کھول کر اندر آیا وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی وہ چند قدم لیتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا آئینے میں سے نظر اپنے اکس سے ہٹ کر عرش کے اکس پر گئی وہ نماز کی طرح تو بٹا باندھے کھڑی تھی شاید ابھی نماز پڑھ کر اٹھی تھی یا پڑھنے والی تھی آپ ابو کی طرح دیکھتے ہیں نا سوال پوچھا ہاں اور میں امی کی طرح نا پھر سوال پوچھا وہ خنسا کا اکس دیکھنے لگا اب بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت روئی ہو آنکھیں سرکھ ہوتی سوچ چکی تھی آپ کی اور اپنے اکس کو دیکھتے ہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ امی ابو ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ دے وہ ٹھہری اگر ابو اچھے ہوتے تو تکلیف سے جملہ مکمل کیا عرش لب بھیج گیا مگر کچھ بول نہ سکا لیکن آپ تو اچھے ہیں نا اس نے عرش کی اکس کو دیکھتے کہا وہ چونکر اسے دیکھنے لگا وہ اس کی بات کا مقوم بہت اچھے سے سمجھا تھا سوچا خنسا اور رو نہیں چچی جان کو تکلیف ہوگی اپنے دل کی بات کو مسلتے وہ پلٹ گیا آپ بہت اچھے ہیں کیا تاہیات کے لیے میرے حاکم نہیں بن سکتے اس کی آواز رند گئی جبکہ عرش کے پیروں میں زنجیر پڑی اسے لگا وہ جو سن رہا ہے وہ حقیقت نہیں کوئی خواب ہے وہ پلٹا اور خنسا کو دیکھا وہ اسے ہی امید سے دیکھ رہی تھی اور آنسو چھلک پڑے تھے نفی میں سر ہلاتے وہ کمرے سے نکل گیا اس کا انکار سنتے وہ ہچکیوں سے روتے بیٹ پر بیٹھ گئی نظر سائیڈ ٹیبل پر رکھے اس کے استعمال شدہ موبائل پر پڑی وہ اسے سے موبائل کو دیوار پر مارتے وہ بیٹ پر اندھے موں لیٹ کر سسکنے لگی کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور دروازے سے ہی سر اور پشت دکائے آنکھیں موند گیا دل کے مقام پر ہاتھ رکھے وہ اپنی دھڑکن محسوس کر رہا تھا ہونٹو پر مسکرات پھیلی ساتھی آنکھوں کا کنارہ نم ہوا آپ بہت اچھے ہیں کیا تاہیات میری حاکم نہیں بن سکتے لیکن آپ کو بہت اچھے ہیں نا خنسا کے جملے اس کے کانوں میں رس گھول رہے تھے اپنی زندگی کے اٹھائیس سات جیسے اس نے تپتے سہرہ میں بھاگتے گزارے تھے جہاں تکلیف اور بے اعتباری کی دھوک نے اسے تھکا دیا تھا لیکن آج اسے لگا تھا جیسے اس کا بھاگنا کامیاب ٹھہرا تھا بھاگتے بھاگتے انعام کے طور پر قدرت نے اچانک اسے منزل کے سامنے کھڑا کر دیا تھا اس کے گمان سے زیادہ خوبصورت منزل وہ خنسا کو منع کر آیا تھا کیونکہ یہ اس کا حق تھا بچپن سے وہ اس کے لئے اپنے دل میں محبت پالتا آیا تھا اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی خواہش بھی پہلے اسی کی تھی تو پھر وہ پہل کیسے کر سکتی تھی اب صبر کرنا ناممکن تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسوں دیکھ کر وہ اسے پوری رات اس تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتا تھا اسے مناسب تو نہ لگا لیکن اس نے منشا کو کال ملائی تیسری بیل پر ہی منشا نے فون اٹھا لیا اسلام علیکم سر مالیکم سلام منشا کیا آپ سٹڈی میں آ سکتی ہیں جی سر پانچ منٹ دیں ٹھیک ہے کہتے ساپ فون کٹ دیا اور خود بھی سٹڈی روم میں چڑا گیا منشا مسکراتے ہوئے خنسا کے کمرے میں داخل ہوئی عرش نے اسے بتایا تھا کہ وہ خنسا سے شادی کا خواہش مند ہے لیکن روبرو یہ بات مناسب نہیں اس لئے وہ جائے خنسا کے پاس اور اسے پوچھے کیا وہ عرش کا پرپوزل قبول کرتی ہے خنسا بی بی وہ جاگ رہی تھی وہ جانتی تھی خنسا بی بی وہ بیٹ کے قریب ہوئی خنسا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جی آپ سے بات کرنی ہے ہم وہ اٹھ بیٹھی مجھے سر نے بھیجا ہے منشا نے بیٹ پر بیٹھتے کہا کیوں موہ میں کڑوا ہٹ گھلی سر نے کہا ہے وہ آپ سے شادی کے خواہش مند ہے کیا آپ ان سے شادی کے لئے رضا مند ہیں خنسا اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی خنسا بی بی منشا نے اس کے سامنے ہاتھ لہر آیا جی میں نے سنا نہیں صحیح سے پھر کہیں اسے یقین نہیں آیا سر نے کہا ہے وہ آپ سے شادی کے خواہش مند ہے کیا آپ ان سے شادی کے لئے رضا مند ہیں منشا نے بات پھر دہرائی ہاں روتی آنکھوں سے ہست ہوئی وہ ہاں میں سر ہلانے لگی منشا نے اسے گلے لگا کے مبارک بات دی اور آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی منشا کے جاتے ہی خنسا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر مسکرا دی پھر شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے غرض سے فوراں وضو کرنے بات روم چلی گئی تین سال بعد چھت پر کھڑی وہ غروب ہوتا سورج دیکھ رہی تھی موسم کروٹ بدر رہا تھا ستمبر کا مہینہ تھا ہوا میں ہلکی ہلکی خمکی تھی ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور شرمگین مسکراہت تھی ہمیں بہت پسند آئی ہے ماشاءاللہ میں جھوٹ نہیں کہوں گی آپ کی بہن میرے بیٹے کی پسند ہے لیکن کبھی اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے آپ کی بہن کی ذات پر حرف آئے پہلے تو میں سوچ رہی تھی کہ ناجانے خاندان کیسا ہوگا اور لڑکی کیسی ہوگی پر آئیما سے مل کر مجھے احساس ہو رہا ہے میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں میں سمد کے لیے ایسی لڑکی ہی چاہتی تھی پرسوں کی باتیں یاد کرتے اس کی مسکراہت گہری ہوئی وہ یونی سیکنڈ ایئر میں تھی زہانت تھی اور سپورٹس میں اس کی بہترین کارگردگی وہ یونی کے فٹبال ٹیم کا کیپٹن تھا دوسری وجہ وہ بہت چیلنجنگ تھا اس کا ہولیا بھی یونی میں کافی رف ہوتا تھا گورے رنگ پر پڑتے گہرے ڈم پر بلا چوبہ وہ بہت حسین لڑکا تھا آئیما اس کو پہچانے میں یہ عام سی بات تھی کیونکہ اس کو باقی لڑکیاں بھی پہچانتی تھیں لیکن وہ آئیما کو پہچانے بلکہ پسند کر لی یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ آئیما کا اس سے صرف ایک مرتبہ ہی سامنا ہوا تھا جب وہ آئیما کو لائبریڈی میں بھولی اس کی کتاب واپس کرنے آیا تھا اس وقت بھی آئیما نکاب میں تھی اس کے بعد اس لڑکے سے اس کا کبھی سابقہ نہیں پڑا اور آج اچانک اس کا رشتہ اور اس کی والدہ کا بتانا کہ وہ آئیما کو پسند کرتا ہے وہ بلکل اس ہیرو ہی طرح تھا جیسے وہ نائن میٹرک میں اللہ سے مانگتی آئی تھی ہینڈسوم ڈیرنگ تم دونوں بہن بھائی اتنے ظالم کیوں ہو بدمزہ ہوتے کہا کیوں میرے بھائی نے کیا ظلم کیا جانتے بوجھتے پوچھا ہون زامتوں میں دبا کر ہسی روکی شوہر ہوں تمہارا پھر بھی ملنے پر پابندی ہے ہفتے میں صرف ایک بار ملنے کی اجازت ہے نہ باہر لے جا سکتا ہوں نہ یونی سے پک کر سکتا ہوں عجیب مخلوقوں قسم سے تم لوگ کبھی کبھی تو مجھے اپنے اوپر ترس آتا ہے ایک نظر رائیما کو دیکھا جو ہسی روکنے کے چکر میں لال ہو رہی تھی تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو رائیما پہلے تمہارا بھائی کم تھا جو اب تم ایسی ہو گئی ہو تنزیل اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا میں نے کیا ظلم کیا شان بینیازی سے کندے اچ گئے ایک سال پہلے اس کا نکاح ہوا تھا تنزیل نے جب پہلی بار ارش سے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا دوسری بار مہام اور اس کے شوہر نے سفارش کی اس پر بھی اس نے انکار کر دیا تیسری بار تنزیل اپنی ماں کو بھیجا اور پھر ارش نے رائیما کی رضا مندی پوچھی جو پہلے سے ہی دعا کر رہی تھی کہ ارش مان جائے رائیما کی رضا مندی کے بعد رشتہ پکا ہوا انہوں نے شادی پر زور دیا تو ارش نے منع کر دیا کہ وہ لوگ ابھی چھوٹیں ہیں وہ ان کی شادی ابھی نہیں کرے گا پھر بڑی زد کے بعد نکاح پر بات تیہ ہوئی اچھا خاصا تمہارا بھائی رخصتی کے لئے مان رہا تھا تم نے کیوں منع کیا تنزیل نے گھورا ابھی میری عمر ہی کیا ہے صرف 20 سال کی ہوں پڑھائی مکمل ہو جائے پھر مسکرا کر تنزیل کی گود میں سر رکھا ایک پاؤں مڑے اور ایک پاؤں جھولے سے نیچے لڑکائے وہ ایسا ایسا جھولا جھولا رہا تھا رائمہ اس کے مڑے پاؤں پر سر رکھے پاؤں مڑے لیٹی تھی جب تک تمہاری عمر ہوگی میری عمر نکل جائے گی بڑا اچھا لگے گا نا جب لوگ تمہاری شادی میں آئیں گے اور مجھے دیکھ کر کہیں گے رائمہ تمہارا جھولا تو بڑا ہے موں بنا کے کہا بس دیکھنے آپ کے چکر میں کتنی قربانیاں دوں گی ایک بڑے انسان اپنے سے دس سال بڑے انسان سے شادی کوئی چھوٹی قربانی ہے بیچارگی کے سارے ریکارڈ توڑے محبت پانے سے پہلے والے امتحان کا تو اندازہ تھا لیکن اس امتحان کا اندازہ نہیں تھا مجھے ناراضگی ظاہر کی موں بنانے والی عادت پوری لڑکیوں جیسی ہے ہسے ہوئے اس کی دھڑی کھینچی جواباً وہ خاموش رہا اچھا نا روئے نہیں دو مینے بعد پیپرز ہیں اس کے بعد بھائی آئیمہ اور میری شادی ایک ساتھ کریں گے اس نے فوراً اپنی گود میں سر رکھے رائیمہ کو دیکھا اور وہ اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی سچی خوشی سے پوچھا مجھ چی مجھے سمجھ نہیں آدھا تم رہتی میرے ساتھوں پر ساری جنگلیوں والی عادت ماں کی آئی ہیں ارش نے اپنی گود میں اچھلتی بے چین سے غصے سے بھری اکرا کو دیکھا جب بری طرح کبھی ارش کے بالوں پر حملہ کر رہی تھی تو کبھی گال نوچ رہی تھی خانصہ کی ہاں کے بعد اگلے دن ہی ان کا نکاح ہوا تھا رائیمہ آئیمہ تو حیرز زدہ سی صحیح سے انجائے بھی نہیں کر پائیں تھی لیکن خوش بھی تھی میسٹر شمس کو ارش نے منع کر دیا تھا پہلے تو وہ بہت غصہ ہوئے کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ پہلے رشتہ پکا کیا اور پھر جب انہوں نے اپنے خاندان میں بتا دیا تو منع کر دیا یہ ان کے لئے بدنامی کی بات تھی لیکن پھر خاموش ہو گئے کیونکہ اور کچھ کرنا ان کے بس میں نہیں تھا شادی کے ایک سال بعد ان کی بیٹی ہوئی جس کا نام انہوں نے اکرا رکھا شروع میں تو وہ پوری خانصہ لگتی تھی لیکن اب جب وہ دو سال کی ہو چکی تو ارش سے کافی ملتی تھی جبکہ ناک اور آنکھوں کی بناوٹ رائیمہ جیسی تھی ویسے صحیح بدلے لے رہی ہے تمہاری ماں آفیس سے کام کر کے گھر آ کر کام کروں تمہاری آیا سمجھ لیا ہے مجھے ارش جھنجل آیا جبکہ وہ اس کو ایسے مو بناتے دیکھ اور تیزی سے اس کے مو پر ہاتھ مارتے ہسنے لگی چھوٹی کا پورا دن وہ ارش کے ساتھ رہتی تھی اور جب وہ آفیس سے آتا تب دی اس کی ایک اور ڈیوٹی تھی اکرا کو سمحالنا جانتا ہوں اپنی ماں جیسی ہو اس کے رونے پر خنسہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی آرام سے اس کو یوں جلدی آتے دیکھ ارش نے ٹکا جبکہ وہ اپنے بھاری وجود اور پیٹ پر دبٹا پھیلاتے ارش کو گھرنے لگی وہ جو آج سوچے بیٹھا تھا کہ خنسہ سے بات نہیں کرے گا اس کے اس طرح گھرنے پر ہار مانتے ہس دیا ایسے کیوں گھر رہی ہو پھر کھٹا آپ نے اکرا کے گال پر سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے پوچھا اس میں میرا کیا قصور اتنے موٹے موٹے گال ہیں اس کے پیار کرنے لگتا ہوں پھر جب تم یاد آتی ہو تو کاٹ دیتا ہوں اور اگر اتنا مسئلہ ہے تو اپنی بچی مجھے احمد دیا کرو لو پکڑو سمھالو اسے جان چھڑھاتے بچی خنسہ کی طرف بڑھائی خالی میری نہیں آپ کی بھی بیٹی ہے باپ ہیں آپ ہاتھ پیچھے کرتے وہ پیچھے ہوئی اوہ یعنی تمہیں یاد ہے میں باپ ہوں پر تم نے مجھے آیا سمجھ ریا ہے ایسا بھی کیا گناہ کر دیا تم سے شادی کر کے جس کے ایسے بدلے لے رہی ہو ماسومیل سے پوچھا محبت کے دعوے کرنا آسان ہے لیکن نبھانے مشکل اب جب دعوے کیے ہیں تو نبھائیں بھی میں نے بھی تو نبھائیں ہیں کندے اچھکاتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے لپسٹک لگانے لگی پھر خود پر پرفیوم سپری کیا تم نے کہا نبھائیں ہیں حیرت سے پوچھا آپ کی خاطر اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور کیسے نبھاؤں میں نے تو نہیں کہا تھا پڑھائی چھوڑنے کو میں تو چاہتا تھا تم آگے پڑھو تم نے خود چھوڑی یہ الزام اسے حضن نہ ہوا ہاں تو آپ نے نہیں کہا پر آپ کی ضروریات کی وجہ سے تو چھوڑنا پڑی نا اب منشاہ تو تھی نہیں جو ناشتہ اور خانہ بنا کر دیتی اور آپ کے باقی کام کرتی احسان بھی جتایا گیا وہ بس اس کو دیکھتا رہا وہ اس سے بحث میں نہیں جیت سکتا تھا اور اگر جتنے بھی لگتا تو وہ اپنے آنسوں کا ہتھیار اسمال کرتی عرش جانتا تھا وہ جان بھوچ کے روتی ہے کیونکہ وہ اسمتی تھی کہ عرش اس کے آنسوں کے آگے کچھ نہیں بول سکتا اور اس کا یہ مان وہ واقع نہیں توڑ سکتا تھا البتہ حیران ضرور ہوتا تھا کہ وہ اتنا نیچرلی کیسے رول لیتی ہے ویسے یہ کہاں لکھا ہے کہ بیوی سے محبت ہو تو بچے سنبھالنا فرض ہے شرمندہ کرنا جہاں بہت سوال پوچھتے ہیں عرش آپ پھر کبھی بتاؤں گی مسکرا کر عرش کے سامنے آئی کیسی لگ رہی ہوں مسکراتے ہوئے پوچھا جنگلی بھینسہ زیرے لب بڑھ بڑھایا پر اس کی بڑھ بڑا ہٹ خنسہ نے بخو بھی سنی تھی ہاں اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے میری ساری دوستیں پوچھتی ہیں میں نے اتنی خوبصورت ہوتے ہوئے بھی اپنی عمر سے اتنے بڑے انسان سے کیوں شادی کر لی اتنا بڑا بھی نہیں ہوں آٹھ سال کا فرق اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا اب باری اس کی تھی وہ کیسے پیچھے ہڑتا تو کیوں اس جنگلی بھینسہ سے شادی کی نہیں کرتے نا کیوں کیسی لگ رہی ہوں کیا میری نظروں میں یا میرے عمل سے ظاہر نہیں ہوتا ارش کی بات پر وہ مو پھیڑتے دروازے کی طرف دیکھنے لگی ارش نے مسکراکل اسے اپنے حسار میں لیا بہت خوبصورت لگ رہی ہو اتنی کے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں اس کی ناک پر ہونٹ رکھے میں کیسے مان لوں کہ آپ دل سے تاریخ کر رہے ہیں مشکوک نظروں سے دیکھا میں ایسا کیا کروں جو آپ کو یقینہ آ جائے اب کہ اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے خنسہ لب چباتے کچھ سوچنے لگی اگر آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں تو اپنے عمل سے ظاہر کریں لوہا گرم دیکھ کر ہتوڑا مارا کس عمل سے آپ کو میں سچا لگوں گا موبائل لا دیں سوری اس کے علاوہر کچھ کہو ویسے ہی کھڑے انکار کر دیا پر کیوں پرومس تو کیا ہے کہ اب موبائل نہیں توڑوں گی ایرونی شکل بنائی ہاں اس لیے نہیں دلا رہا نہ ہوگا نہ ٹوٹے گا سمجھداری سے کہا وہ نے کہا کے بعد بھی دو موبائل توڑ چکی تھی جس پر عرش کو اپنا دو سال پرانا موبائل ٹوٹنے پر بہت دکھ ہوا تھا البتہ وہ لگ بات تھی کہ اس کے بعد عرش نے اسے اتنے مہنگے موبائل نہیں بلکہ ان کی فس کابی دلائی تھی جو سستی تھی جس بات سے خمسہ انجان تھی اتنے کنجوس کیوں ہیں آپ اتنے پیسے کھائیں گے کیا عرش کا حسار توڑتے غصے سے پوچھا اگر یہ کنجوسی نہ کروں تو نیلام ہو جاؤں اگر آپ کے مطابق ایسے پیسے اڑاؤنا تو کھانے کے لیے بھی نہ رہیں واپس حسار میں لیا بی بی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس کے حسار سے نکلنے کی کوشش کی جو ناکام ثابت ہوئی ساتھی احساس دلانا چاہا اس کا مطلب ہے پورے دس سال تک صدقہ نکال چکا ہوں ہے نا خوشی سے پوچھا جتنے پیسے تم موبائل توڑ کر ضائع کرتی ہونا لوگ اتنے پیسے سالوں میں نہیں کما پاتے پھر سے اس کو رونے کی تیاری کرتے دیکھ سنجیدگی سے کہا میں پرومیس اب نہیں توڑوں گی عرش کے گال پر پیار کرتے کہا گویا رشوت دی عرش نے مسکراہت چھپا کر سنجیدگی سے دیکھا دلائیں گے پھر پوچھا مسکراہ کر ہاں میں سر ہلایا مجھے آئی فون چاہیے کونسا موبائل چاہیے وہ بھی بتایا پھر عرش کے سینے پر سر رکھ دیا عرش اس کی معصومیت پر مسکرایا ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا اتنا تو وہ بھی جانتا تھا وہ کبھی اپنے وعدے پر پوری نہیں اترے گی اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس بھار بھی وہ اس کو کاپی ہی دلانے والا تھا مجھے آئی فون چاہیے 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 مجھے آئی گی مجھے آئی مجھے آئی مجھے آئی بیسام مجھے آئی مجھے آئی credit موسیقا 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 موسیقا